عمران کی آنکھیں کھولیں تو پہلے تو کافی دیر تک اس کا ذہن خوابیدہ سا رہا پھر آہستہ آہستہ اس کے شعور نے کام کرنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں وہ لمحات کسی فلمی سین کی طرح اُبھر آئے جب وہ کارٹن اور ڈینی کے ہیڈکوارٹر سے بھاگ کر باہر آ رہے تھے کہ خوفناک دھماکہ ان کے اکم میں ہوا اور اس کے ساتھ ہی عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے سینکڑوں گرم انگارے اس کے جسم میں داخل ہو گئے ہوں اور اس کے احساسات ڈوب گئے تھے اور اب عمران کو ہوش آیا تھا یہ ساری باتیں عمران کے ذہن میں ایک لمحے کے لئے گھوم گئی تھی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لکا کیونکہ اس نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اس کے جسم پر ہسپتال کا مخصوص سرخ کمبل تھا اور اس کا جسم قطن حرکت نہ کر پا رہا تھا اس کمرے میں وہ اکیلہ تھا یہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں اور کس نے مجھے یہاں پہنچایا ہے عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور ابھی اس کا فکرہ ختم ہوا ہی تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان نرس اندر داخل ہوئی تو عمران اسے دیکھ کر چونک پڑا کیونکہ قومیت کے لحاظ سے وہ گریٹ لینڈ نجا تھی اوہ تینک گاڈ تمہیں ہوش آ گیا ہے نرس نے عمران کو دیکھ کر انتہائی مسردت بھرے لہچے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اس قدر تیزی سے مل کر کمرے سے باہر چلی گئی کہ عمران کچھ بول ہی نہ سکا تھا عمران کے ذہن میں اپنے ساتھیوں کا خیال گھوم گیا تھا چند لمحو بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ایک ادھر عمر ڈاکٹر اندر داخل ہوا اس کے پیچھے دو نرسیں تھیں جن میں ایک نرس وہ تھی جو پہلے کمرے میں آئی تھی آپ کو ہوش آ گیا تھینک گاڈ ورنہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ آپ کو سپیشل بیورو ہسپتال ریفر کر دیا جائے ڈاکٹر نے کہا عمران نے دیکھ لیا تھا کہ ڈاکٹر اور دونوں نرسوں کا تعلق بھی گریٹ لینڈ سے ہی تھا میں کہا ہوں ڈاکٹر عمران نے کہا آپ گریٹ لینڈ کے دارل حکومت کے سٹی ہسپتال میں ہیں اور پولیس آپ کے بیانات کے انتظار میں ہیں میں نے انہیں فون کر دیا ہے وہ ابھی آپ سے بیان لیں گے ڈاکٹر نے عمران کو چیک کرنے کے دوران کہا میرا جسم حرکت نہیں کر رہا عمران نے کہا اوہ آپ کے جسم کو کلپٹ کر دیا گیا ہے میں کھول دیتا ہوں ڈاکٹر نے کہا اور اس کے ساتھی اس نے عمران کے جسم کے کلپٹ کھولنا شروع کر دیے میرے ساتھی بھی تھے ان کا کیا ہوا عمران نے کہا تو ڈاکٹر بے اختیار چونک پڑا آپ کے کتنے ساتھی تھے ڈاکٹر نے پوچھا دو عورتیں اور چار مرد تھے عمران نے کہا ہمارے پاس تو آپ اکیلے ہی لائے گئے ہیں ہمیں آپ کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے ڈاکٹر نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کچھ کہتا کمرے کا دروازہ کھلا اور دو پولیس آفیسر اندر داخل ہوئے کیا پوزیشن ہے ڈاکٹر ان میں سے ایک آفیسر نے ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا یہ مریض نہ صرف خوش میں آ چکا ہے بلکہ مکمل طور پر بلکل تندرست ہے ڈاکٹر نے جواب کیا کیا ہم اسے پولیس ہیڈ کوارٹر لے جا سکتے ہیں پولیس آفیسر نے کہا ہاں لیکن آپ یہ خیال رکھیں گے کہ اس کے ذہن پر زیادہ دباؤ نہ ڈالا جائے کیونکہ اسے چھے روز بعد ہوش آیا ہے ڈاکٹر نے کہا مسٹر کیا نام ہے تمہارا پولیس آفیسر نے اس بار عمران سے مخاطب ہو کر کہا ٹمبک ٹو عمران نے جواب کیا تو نہ صرف پولیس آفیسر بلکہ ڈاکٹر اور دونوں نرسے بھی بے اختیار چونک پڑی ان سب کے چہروں پر انتہی حیرت کے تاثرات نمائی تھے تمبک ٹو یہ ایک ایسا نام ہے پولیس آفیسر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اگر میں آپ کا نام پوچھ کر یہی بات کر دوں تو آپ کیا جواب دیں گے عمران نے کہا اوہ تو ایشیا میں ایسے نام رکھے جاتے ہیں بہرحال تمہارا تعلق ایشیا کے کس ملک سے ہے پولیس آفیسر نے کہا کافرستان سے عمران نے جواب دیا اوہ اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر اس کا لباس تبدیل کرا دیں تاکہ ہم اسے ہیڈ کوارٹر لے جائیں پولیس آفیسر نے کہا تو ڈاکٹر نے اسبات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد ایک عام سا لباس لائے گیا اور عمران سے کہا گیا کہ وہ ملحقہ کمرے میں جا کر لباس تبدیل کرے عمران نے لباس لیا اور ملحقہ کمرے میں جا کر مسلسل کھچڑی سی پک رہی تھی کیونکہ اسے یاد تھا کہ وہ زخمی شیٹ لینڈ میں ہوا تھا اس کے ساتھی بھی اس کے حمراء تھے لیکن اب بکول ڈاکٹر کے اسے چھے روز بعد ہوش آیا ہے اور وہ اس وقت گریٹ لینڈ کے سیٹی ہسپتال میں ہے اسے یہی بات سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ اسے شیٹ لینڈ سے کس نے گریٹ لینڈ بھیجوایا تھا اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اس لئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پولیس ہیڈکوارٹر جائے گا تاکہ وہاں کم از کم اسے یہاں پہنچنے کے پس منظر کے بارے میں تو کچھ معلوم ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد وہ پولیس کار میں بیٹھا تھا اور پھر کار پولیس ہیڈکوارٹر میں داخل ہو کر رک گئی اور عمران کو کار سے نیچے اتار کر مختلف رہداریوں سے گزار کر ایک بڑے حال نمہ کمرے میں لے جایا گیا یہاں ایک میز کے پیچھے ایک کرسی موجود تھی جبکہ میز کی دوسری طرف تین کرسیاں رکھی ہوئی تھی عمران کو ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا جو ایک طرف رکھی ہوئی تھی جبکہ دونوں پولیس آفیسرز میں سے ایک اسے کمرے میں چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ادھر عمر آدمی جس نے پولیس کمیشنر کی یونی فارم پہنی ہوئی تھی اندر داخل ہوا اس کے پیچھے ایک نوجوان تھا جس نے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور ان دونوں کے پیچھے ایک نوجوان لڑکی تھی جس نے شوخ رنگ کا سکرٹ پہنا ہوا تھا وہ تینوں میز کی دوسری طرف موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے اس پولیس کمیشنر کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جو اس نے کھول کر سامنے رکھ لی جوزف وہ سامان لے آو جو اس سے برامد ہوا تھا پولیس کمیشنر نے اس پولیس آفیسر سے مخاطب ہو کر کہا جو ان کو لے آیا تھا اور کمرے میں موجود تھا یا سر اس پولیس آفیسر نے مہدبانہ لہجے میں کہا اور مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا تم اس وقت گریڈ لینڈ کے دارالحکومت کے پولیس ہیڈکوارٹر میں موجود ہو میرا نام رابرٹ ہے اور میں پولیس کمیشنر ہوں جبکہ یہ ڈیٹیکٹیو گریڈون جانسن ہیں اور یہ سائیکارٹریسٹ ڈاکٹر مورین ہیں پولیس کمیشنر نے بڑے نرم اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعریف کراتے ہوئے کہا آپ یقیناً مجھ سے بیان لینے اور تفصیلی پوچھ کچھ کرنے کے لئے تشریف لائے ہیں میں آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتا دوں گا لیکن آپ میرا بیان لینے سے پہلے مجھے یہ بات بتا دیں کہ مجھے چھے روز پہلے سٹی ہسپتال میں کون لے کر آیا تھا اور کہاں سے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اس بارے میں تفصیل تو تم نے بتانی ہے نیوی پولیس نے کھلے سمندر میں ایک لانچ کو چیک کیا تو اس لانچ میں تم بے ہوش پڑے ہوئے تھے تمہارے سر بازوں اور ٹانگوں پر زخم تھے لیکن یہ زخم زیادہ سیریس نہ تھے تمہیں وہاں سے اٹھا کر یہاں دارالحکومت بچھوایا گیا اور پولیس نے تمہیں سٹی ہسپتال میں داخل کرا دیا تمہارے جسم پر جو لباس تھا اس کے اندر تم نے ایس وی ٹی جیکٹ پہن رکھی تھی اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس جیکٹ کے خانوں سے گولیوں کے بے شمار خول بھی برامد ہوئے اس جیکٹ میں مصنوعی خون بھرا ہوا تھا جو چند خانوں میں تو موجود تھا لیکن باقی خانوں میں سے ان گولیوں کی وجہ سے نکل چکا تھا اس کے علاوہ تمہارے لباس سے اور کوئی چیز برامد نہ ہوئی نہ ہی تمہاری شناخت کے بارے میں کوئی کاغذ تھا اور نہ کوئی اور چیز اب تمہیں ہوش آیا ہے تو اب تم نے ہمیں تفصیل بتانی ہے کہ تم کون ہو کیسے بے ہوش ہوئے لانچ میں کیسے پہنچے اور تمہارے پاس اس خصوصی جیکٹ کا کیا قانونی جواز ہے یہ سب تفصیل تو تم نے بتانی ہے پولیس کمیشنر نے جواب دیا اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور پولیس آفیسر جوزف انڈر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک بیک موجود تھا پولیس کمیشنر نے اس کے ہاتھ سے بیک لیا اور اسے کھول کر اس میں موجود ایس وی ٹی جیکٹ نکال کر امران کے سامنے میز پر رکھ دی اور پھر ایک پیکٹ نکال کر اسے کھول کر میز پر الٹ دیا اس میں سے مشنگن کی چلی ہوئی کولیاں خاصی تعداد میں نکلیں کیا آپ مجھے یہ حق دیں گے کہ میں ایک فون کال کرلوں امران نے ایک تیویل سانس لیتے ہوئے کہا کیا تم کسی وکیل کو فون کرنا چاہتے ہو پولیس کمیشنر نے کہا میں گریٹ لینڈ کے سیکرٹری داخلہ لارڈ بارٹن کو کال کرنا چاہتا ہوں امران نے کہا تو نہ صرف پولیس کمیشنر بلکہ کمرے میں موجود تمام افراد امران کی بات سن کر بے اختیار اچھل پڑے کیا کیا کہہ رہے ہو لارڈ بارٹن کو تم کال کرو گے کیا مطلب کیا وہ تمہیں جانتے ہیں کیسے کون ہو تم پولیس کمیشنر نے انتہائی حیرت بھرے لہچے میں کہا آپ مجھے کال تو کرنے دیں پھر ساری بات واضح ہو جائے گی امران نے مسکلاتے ہوئے کہا فون لے آو پولیس کمیشنر نے کہا تو پولیس آفیسر جوزف سر ہلاتا ہوا تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا کیا واقعی تم لارڈ بارٹن کو کال کرنا چاہتے ہو پولیس کمیشنر نے ایسے لہچے میں کہا جیسے اسے امران کی بات پر یقینہ آ رہا ہو ابھی فون آ جائے گا تو آپ خود دیکھ لیں گے امران نے کہا اور پھر چینل امہو بعد پولیس آفیسر جوزف اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک کارلیس فون موجود تھا ابھی آفیس کا وقت ہے اور یقینہ لارڈ بارٹن آفیس میں ہوں گے کیا نمبر ہے ان کا امران نے پولیس آفیسر کے ہاتھ سے فون پیس لیتے ہوئے کہا تو پولیس کمیشنر نے فون نمبر بتا دیا امران نے فون آن کر کے پولیس کمیشنر کے بتائے ہوئے نمبرز پریس کر دیئے دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی تھی شاید فون میں لاؤڈر کا بٹن پہلے سے ہی آن تھا کیونکہ دوسری طرف بجنے والی گھنٹی کی آواز پورے کمرے میں گنج رہی تھی پھر رسیور اٹھا لیا گیا پی اے ٹو سیکرٹری داخلہ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی تھی میں علی امران امیسی ڈی ایسی آکسن پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں لارڈ بارٹن سے بات کریں امران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو پولیس کمیشنر سمیت سب کے چہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابرائے کیا آپ نے وقت لیا ہوا ہے دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا لارڈ صاحب بہرحال لارڈ ہیں اس لئے ان کا وقت یقیناً بہت قیمتی ہوگا اور میرے پاس تو رقم ہی نہیں ہے کہ میں اتنا مہنگا وقت خرید سکوں اس لئے آپ میرا تعرف ان سے کرا دیں مجھے یقین ہے کہ میرا نام سننے کے بعد وہ وقت کی خرید و فروخت ہی بند کر دیں گے امران نے مسکراتے ہوئے کہا ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو ہیلو میں لارڈ بارٹن مور رہا ہوں چند لمحہ بعد لارڈ بارٹن کی حیرت بھری آواز سنائی تھی علی امران ام ای سی ڈی ای سی آکسن بول رہا ہوں امران نے ایک بار پھر مخصوص انداز میں اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا او تم ناٹی بوائے کہاں سے فون کر رہے ہو دوسری طرف سے چونکر کہا گیا تو پولیس کمیشنر اور اس کے ساتھیوں کے چہرے دیکھنے والے ہو گئے آپ کے ملک گریڈ لینڈ کے دارال حکومت کے پولیس ہیڈکوارٹر کے ایک بڑے کمرے سے جہاں میس کی ایک طرف میں بیچارہ اکیلا بیٹھا ہوا ہوں جبکہ میس کی دوسری طرف پولیس کمیشنر ان کے ڈیٹیکٹیو گریڈون جانسن اور سائیک آٹریسٹ لیڈی مورین اور ایک پولیس آفیسر موجود ہیں دوسرے لفظوں میں بیچارہ معصوم سا شکار اتنے سارے شکاریوں کے نرگے میں ہے امران نے جواب دیا کیا کیا کہہ رہے ہو یہاں پولیس ہیڈکوارٹر میں کیا مطلب یہ کیسے ممکن ہے دوسری طرف سے ایسے لہجے میں کہا گیا جیسے لارڈ بارٹن کو امران کی بات پر یقین ہی نہ آ رہا ہو لیجئے آپ خود ہی پولیس کمیشنر صاحب سے بات کر لیجئے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور فون پولیس کمیشنر کی طرف بڑھا گیا سر میں پولیس کمیشنر رابرٹ پور رہا ہوں پولیس کمیشنر نے انتہائی مدبانہ لہجے میں کہا کیا علی امران واقعی پولیس ہیڈکوارٹر میں موجود ہے دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا یا سر پولیس کمیشنر نے جواب دیا کیوں وجہ لارڈ بارٹر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تو پولیس کمیشنر نے وہی تفصیل بتا دی جو اس سے پہلے وہ امران کو بتا چکا تھا اوہ امران یہاں چھے روز تک ہسپتال میں پڑھا رہا اور مجھے اطلاع تک نہیں دی گئی اوہ ویری بیڈ اوہ تم اسے نہیں جانتے سنو کمیشنر فوری طور پر امران کو ساتھ لے کر میرے آفیس پہنچو ابھی اور اسی وقت ورنہ مجھے وہاں آنا پڑے گا دوسری طرف سے ایسے لہجے میں کہا گیا جیسے لارڈ بارٹن واقعی بوکھلا گئے ہوں یا سر پولیس کمیشنر نے کہا انتہائی عزت و احترام سے لے کر آنا یہ وہ آدمی ہے جس کی شکایت پر گریٹ لینڈ کا وزیر آزم استیفہ دے سکتا ہے سمجھے جلدی لے کر آؤ جلدی فوراں دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا آپ آپ کون ہیں لارڈ بارٹن تو کسی سے سیدھے مو بات کرنے کے روادار نہیں ہے جبکہ وہ آپ کا نام سن کر ہی بوکھلا اٹھے ہیں پولیس کمیشنر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا آپ یہ باتیں نہیں سمجھ سکتے ویسے آپ کی تسلی کے لیے اتنا بتا دوں کہ میرا تعلق پاکیشیا سے ہے اور یہ حکومتی معاملات ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ تو یہ بات ہے ٹھیک ہے آئیے پولیس کمیشنر نے اٹھتے ہوئے کہا لیکن وہ میرا بیان اس کا کیا ہوگا عمران نے کہا تو پولیس کمیشنر بے اختیار ہنس پڑا آپ نے خود تو بتایا ہے کہ یہ حکومتی معاملات ہیں اس لئے ایسے معاملات میں پولیس نے کیا بیان لینا ہے پولیس کمیشنر نے کہا تو عمران مسکراتا ہوا اٹھڑا ہوا تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر پولیس کار میں بیٹھا سینٹرل سیکرٹریٹ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا لارڈ بارٹن کو جیسے ہی اس کی آمد کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے فوراں ہی اسے اندر بلا لیا اور عمران جیسے ہی ان کے شاندار انداز میں سجے ہوئے آفیس میں داخل ہوا تو لارڈ بارٹن بے اختیار اٹھ کر کھڑے ہو گئے تم چھے روز یہاں بے ہوش پڑے رہے اور مجھے علم تک نہ ہو سکا میں اس کو تاہی پر اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا میں شرمندہ ہوں عمران بیٹے انتہی شرمندہ لارڈ بارٹن نے تیزی سے آگے بڑھ کر عمران کی طرف مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا آپ کی یہی محبت دیکھ کر تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ میں مستقبل میں لارڈ بننے والا ہوں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو لارڈ بارٹن بے اختیار ہنس پڑے اوہ تم نوٹی بوئے میں سمجھ گیا تم پھر وہی وسیعت والی بات کر رہے ہو لارڈ بارٹن نے ہنسے ہوئے کہا شکر ہے آپ کو یاد تو ہے عمران نے کہا آؤ ادھر سپیشل روم میں بیٹھتے ہیں میں نے تمام مسروفیات منسوخ کر دی ہیں کیونکہ تمہارے اس انداز میں نمدار ہونے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ حالات نارمل نہیں ہیں لارڈ بارٹن نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور پھر وہ عمران کو لے کر لہدہ کمرے میں آ گئے انہوں نے انٹرکام اٹھا کر کسی کو ہارٹ کافی لانے کا کہا اور پھر رسیور رکھ گیا ہاں اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے تم کیسے بے ہوش ہوئے کیسے اس لانچ میں پہنچے یہ سب کیا معاملات ہیں لارڈ بارٹن نے بڑے بیچین سے لہجے میں کہا یہی تو میں آپ کے ذریعے معلوم کرانا چاہتا ہوں میں اپنے ساتھیوں سمیت شیٹ لینڈ میں ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم کے خلاف کام کر رہا تھا کہ اچانک جس عمارت میں ہم موجود تھے اسے تباہ کر دیا کیا میں اور میرے ساتھی بے ہوش ہو گئے اور اب مجھے ہوش آیا ہے میرے ساتھیوں کے بارے میں بھی کسی کو معلوم نہیں ہے پولیس کمیشنر کے مطابق نیوی پولیس نے کھلے سمندر میں لانچ کو چیک کیا تو اس میں میں اکیلا بے ہوش پڑا ہوا تھا عمران نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا او لیکن یہ کیسے معلوم ہوکا مجھے بتاؤ لارڈ بارٹن نے کہا شیٹ لینڈ میں پولیس کمیشنر یا پولیس چیف سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہاں کوئی عمارت اچانک دھماکے سے تباہ ہو گی ہے تو اس کے ملبے سے ملنے والے افراد کہاں ہیں اور ان کا کیا ہوا ہے عمران نے کہا لیکن لارڈ بارٹن نے ہچکچاتے ہوئے کہا اسکل سمجھ گیا ہوں واقعی آپ کا یہ سٹیٹس نہیں بنتا کہ آپ اس طرح کی انکوائری کریں آپ مجھے فون دیں میں خود بات کرتا ہوں عمران نے کہا اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ہاتھ میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا ٹرے میں ہارڈ کافی کی دو پیالیاں موجود تھیں اس نے ایک ایک پیالی ان دونوں کے سامنے رکھی اور واپس مل گیا سپیشل فون لے آؤ لارڈ بارٹن نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا یا سر نوجوان نے جواب دیا اور واپس مل گیا تم کس انداز میں بات کرو کے لارڈ بارٹن نے کہا آپ بے فکر رہیں آپ کا نام سامنے نہیں آئے گا عمران نے کہا تو لارڈ بارٹن نے بے اختیار ایک اتمنان بھرا طویل سانس لیا اور پھر کافی کی پیالی اٹھا لی عمران نے بھی پیالی اٹھائی اور کافی سپ کرنے لگا اسے واقعی اس وقت ہارڈ کافی کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی چینل امہو بعد نوجوان اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک کارلیس فون پیس تھا اس نے بڑے مدبانہ انداز میں فون پیس لارڈ بارٹن کے سامنے میز پر رکھ دیا اور واپس مل گیا تو عمران نے فون پیس اٹھا لیا اس کا لارڈ بھی اون کر دینا لارڈ بارٹن نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر فون اون کر کے اس نے پہلے لاؤڈر کا بٹن اون کیا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی تھی شیڈ لینڈ کا رابطہ نمبر بتا دیں عمران نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ نمبر بتا دیا کیا عمران نے ایک بار پھر کال آف کی اور ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے پی اے ٹو چیف پولیس کمیشنر رابطہ قائم ہوتے ہی ایک اور نسوانی آواز سنائی تھی گریٹ لینڈ میں سویس سفارت خانے سے سیکنڈ سیکرٹری میں اکنار بڑھ رہا ہوں چیف پولیس کمیشنر صاحب سے بات کرائیں عمران نے خالص سویس لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا تو لارڈ بارٹین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہت ٹیرنے لگی یس سر ہول کریں دوسری طرف سے کہا کیا ہیلو چیف پولیس کمیشنر فلیجر بول رہا ہوں چنلہ مہو بعد ایک بھاری سی آواز سنائی تھی میں میکنار سیکنڈ سیکرٹری سویس سفارت خانہ گریٹ لینڈ سے بول رہا ہوں عمران نے بڑے باوقار لہجے میں کہا جی فرمائیے دوسری طرف سے کہا کیا ہماری ایمبیسی کو اطلاع ملی ہے کہ کچھ روز پہلے شیٹ لینڈ میں کوئی امارت اچانک خوفناک دھماکے سے تباہ ہوئی ہے اور اس کے ملبے میں سے ایک سویس لڑکی بھی ملی ہے شیٹ لینڈ میں ہماری ایمبیسی نہیں ہے اس لئے وہاں ہمارے ملک بچندوں کے حقوق کی حفاظت ہمیں کرنی پڑتی ہے لیکن ہماری ایمبیسی میں آپ کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی اس لئے میں اس لڑکی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں عمران نے خالص سویس لہجے میں کہا آپ کو اطلاع درست دی گئی ہے کہ امارت تباہ ہوئی ہے اس کے ملبے سے ایک سویس لڑکی ایک پاکشائی لڑکی اور چار پاکشائی مرد زندہ دستیاب ہوئے جبکہ امارت کے اندرونی ملبے سے کئی لاشیں ملی ہیں جنہ گولیوں سے چلنی کر دیا گیا تھا یہ زندہ افراد شدید زخمی اور بے ہوش تھے اس لئے انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن دوسرے روز اطلاع ملی کہ وہ سب پڑیسرار طور پر غائب ہو چکے ہیں جس پر ان کے بارے میں انکوائری کی گئی تو یہ پتا چلا کہ وہ ہسپتال سے فرار ہو کر ساحل سمندر پر گئے ہیں اور پھر وہاں سے انہوں نے دو لانچیں جبرن حاصل کی اور کھلے سمندر میں چلے گئے جس پر کھلے سمندر میں ان کی تلاش کی گئی تو ان کا کچھ پتا نہ چل سکا البتہ بعد میں یہ اطلاع ملی کہ وہ کھلے سمندر کے اندر ایک ٹاپو پر دیکھے گئے ہیں جہاں شاید ان کا کسی پارٹی سے جھگڑا ہوا کیونکہ اس ٹاپو پر چار افراد کی لاشیں ملی ہیں جن کی گردنیں ٹوٹی ہوئی تھیں البتہ یہ لوگ نہ مل سکے اور ابھی تک ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا چیف پولیس کمیشنر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ لیکن ہمیں تو اطلاع ملی ہے کہ سویس لڑکی کو پولیس نے اپنی تحویل میں رکھا ہوا ہے عمران نے کہا نہیں جناب ہم تو خود ان سب کی تلاش میں ہیں دوسری طرف سے کہا گیا اوکے تھینکیو عمران نے کہا اور فون آف کر کے اس نے میز پر رکھ دیا یہ تو کچھ معلوم نہ ہوا پھر لارڈ بارٹر نے کہا آپ کو تھوڑی سی تکلیف اور دینی ہوگی اگر آپ لانگ رینج ٹرانس میٹر مگوا دیں تو شاید میرے ساتھیوں کا سراغ مل جائے عمران نے کہا تو لارڈ بارٹر نے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیکھ رہے کئی نمبر پریس کر کے انہوں نے کسی کو لانگ رینج ٹرانس میٹر لانے کا حکم دیا اور پھر ریسیور رکھ دیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہی نوجوان اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں جدید ساخت کا لانگ رینج ٹرانس میٹر تھا اس نے بڑے مدبانہ انداز میں لانگ رینج ٹرانس میٹر لارڈ بارٹر کے سامنے میز پر رکھا اور پیچھے ہٹ گیا یہ پیالیاں اور فون پیس واپس لے جاؤ لارڈ بارٹر نے اس نوجوان سے کہا یس سر نوجوان نے مدبانہ لہجے میں کہا اور پھر دونوں پیالیاں اور فون پیس اٹھا کر وہ واپس مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا امران نے ٹرانس میٹر اٹھا کر اسے اون کیا اور پھر اس پر فریکونسی اڈجسٹ کرنا شروع کر دی ہیلو ہیلو علی امران کالنگ آور امران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا ایکس ٹو اور دوسری طرف سے ایکس ٹو کی بھاری آواز سنائی تھی تو لارڈ بارٹن بے اختیار چونک پڑے سر میں گریڈ لینڈ کے سیکرٹری داخلہ جناب لارڈ بارٹن صاحب کے آفیس سے ان کے مہیا کردہ لانگ رینچ ٹرانس میٹر سے کال کر رہا ہوں امران نے انتہی مدبانہ لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے ہسپتال میں چھے روز بعد ہوش میں آنے سے لے کر پولیس کمیشنر کی بتائی ہوئی تفصیل اور پھر یہاں سے فون پر شیر لینڈ کے چیف پولیس کمیشنر سے ہونے والی تمام باتشید ہو رہا تھی کال کرنے کا کیا مقصد ہے اور دوسری طرف سے کہا گیا سر میں نے اس لیے کال کی ہے کہ شاید سیکرٹل سرویس کے ممبران میں سے کسی نے آپ کو کال کیا ہو اور امران نے کہا لارڈ بارٹن نے جو تعاون کیا ہے اس کے لیے میری طرف سے اور حکومت پاکشیہ کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کر دینا اور سپیشل الیون تھری ایکس فریکنسی پر تم اپنے ساتھیوں سے رابطہ کر سکتے ہو اور انڈ آل دوسری طرف سے مختصر طور پر کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا آپ نے سن لیا لارڈ بارٹن کہ ہمارے چیف صاحب کتنے کٹھوڑ دل واقع ہوئے ہیں نہ انہوں نے مجھ سے کوئی ہمدردی کی اور نہ ہی میرے اس طرح بچ نکلنے پر مجھے مبارک بات دی بس آپ کا شکریہ ادا کر کے معاملہ ختم کر دیا امران نے ٹرانس میٹر آف کرتے ہوئے مو بنا کر کہا تو لارڈ بارٹن بے اختیار ہنس پڑے وہ بہت عظیم آدمی ہیں امران حالانکہ میں نے کوئی کام نہیں کیا لیکن انہوں نے پھر بھی نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ حکومت پاکشیہ کی طرف سے میرا شکریہ ادا کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ تم اور تمہارا بوس مصبت انداز میں کام کرنے والے لوگ ہیں اگر یہ منفی انداز میں کام کرتے تو کیا ہوتا لارڈ بارٹن نے مسکراتے ہوئے کہا کیا ہوتا بین الاقوامی مجرموں کی صرف میں کھڑے نظر آتے اور بیچارہ امران تو انکل لارڈ بارٹن کے وسیعت نامہ سے بھی محروم رہ جاتا امران نے مو بناتے ہوئے کہا تو لارڈ بارٹن ایک بار پھر ہنس پڑے تم فکر نہ کرو مجھ پر جو ادھار ہیں وہ سب وسیعت نامہ میں تمہارے نام لکھے جائیں گے لارڈ بارٹن نے کہا اوہ پھر تو واقعی لطف آجے گا آخر آپ نے جس کو بھی ادھار دیا ہوگا دو چار پونٹوں نہ دیے ہوں گے یہ یقیناً لاکھوں میں ہوں گے اور ان کی وسیلی واہ لطف آجے گا امران نے خوش ہو کر کہا تو لارڈ بارٹن ایک بار پھر ہنس پڑے ادھار کی وسیلی نہیں ادائیگی لارڈ بارٹن نے ہنستے ہوئے کہا تو امران نے اس طرح مو بنا لیا اور لارڈ بارٹن اس کی شکل دیکھ کر ایک بار پھر ہنس پڑے حالانکہ لارڈ بارٹن انتہائی سنجدہ اور بردبار آدمی تھے ان کا ہنسنا تو ایک طرف ان کے چہرے پر مسکراہت بھی عام حالات میں نظر نہ آتی تھی لیکن امران کی باتوں پر وہ بلکل بچوں کی طرح ہنس رہے تھے اچانک میز پر پڑے ہوئے سیاہ رنگ کے فون کی گھنٹی بجھٹھی تو لارڈ بارٹن نے چونکر ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا یاس لارڈ بارٹن نے انتہائی سنجدہ لہجے میں کہا لیڈی صاحبہ سے بات کریں دوسری طرف سے ان کی پرسنل سیکرٹی کی مہدبانہ آواز سنے تھی تو لارڈ بارٹن نے چونکر کلائی پر بندی ہوئی گھڑی دیکھی اور ایک بار پھر وہ چونک پڑے کراؤ بات لارڈ بارٹن نے امران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا امران چونک کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا اس لئے اس کے کانوں میں لیڈی صاحبہ کے الفاظ پہنچ گئے تھے اور پھر لارڈ بارٹن کا گھڑی دیکھنا اور پھر چونکنا اور پریشان ہونا دیکھ کر وہ ساری صورتحال سمجھ گیا تھا اس کے چونکہ لارڈ بارٹن سے انتہائی قریبی تعلقات بھی تھے کیونکہ لارڈ بارٹن کے والد پاکیشیا میں طویل عرصہ رہ چکے تھے اور سر عبد الرحمان کے والد اور لارڈ بارٹن کے والد کے دربیان انتہائی گہرے قریبی دوستانہ تعلقات تھے اور لارڈ بارٹن اور سر عبد الرحمان دونوں کلاس فیلو رہے تھے اور سر عبد الرحمان جب بھی گریٹ لینڈ کے دورے پر آتے تو وہ لازمان لارڈ بارٹن کی رہشکہ پر ٹھہرتے تھے اور لارڈ بارٹن بھی جب ایشیا کے دورے پر جاتے تو وہ بھی سر عبد الرحمان سے غیر سرکاری طور پر ضرور ملاقات کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ عمران کے بھی ان سے قریبی گریلو تعلقات تھے اور عمران اپنی مخصوص عادتوں کی وجہ سے ان کے گھرانے میں بہت مقبول تھا لارڈ بارٹن کی بیوی لیڈی مارلین بھی گریل لینڈ کے ایک معروف لارڈ کی اکلوتی بیٹی تھی اور عمران اس کے والد کے قصیدے اس کے سامنے اس انداز میں پڑھتا تھا کہ لیڈی مارلین عمران پر جان چھڑکتی تھی عمران نے خاموشی سے ہاتھ بڑھا کر لارڈر کا بٹن پریس کر دیا ہیلو بارٹن کیا اب آپ اس قدر بڑھے ہو گئے ہیں کہ آپ کو اپنا وعدہ بھی یاد نہیں رہتا چند لمحوں بعد لیڈی مارلین کی سخت اور غسیلی آواز سنائی تھی میں بڑھا نہیں ہوا وہ تمہارا چہیتہ عمران اچانک آ گیا تھا اس کی وجہ سے مجھے بیٹنا پڑ گیا لارڈ بارٹن نے مو بناتے ہوئے جواب کیا تو عمران بے اختیار مسکراتیا عمران کہاں ہے عمران لیڈی مارلین نے چونک کر پوچھا ان کے لہجے میں حیرت تھی میرے پاس بیٹھا ہے لارڈ بارٹن نے جواب جاتے ہوئے کہا لیکن وہ گھر کیوں نہیں آیا آپ کے پاس براہ راست آفیس کیوں پہنچا ہے لیڈی مارلین نے انتہائی غسیلی لہجے میں کہا وہ چھے روز سے یہاں سیٹی ہسپتال میں بے ہوش پڑا رہا ہے اور مجھے اطلاع ہی نہیں ملی آج وہ ہوش میں آیا تو اس نے مجھے فون کیا اور میں نے فوراں اسے آفیس بلوال گیا اس لئے وہ آفیس میں آیا ہے لارڈ بارٹن نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کیا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ؟ وہ ہسپتال میں بے ہوش پڑا رہا ہے اوہ مائی بوئی کیا ہوا تھا اسے؟ اور آپ نے ہسپتال جا کر اسے ساتھ لانے کی بجائے آفیس کیوں بلوائیا ہے؟ آپ نہیں جانتے کہ وہ مجھے اپنے بیٹے لارڈ سن سے بھی زیادہ عزیز ہے اوہ کیا ہوا تھا اسے؟ لیڈی مارلین نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا تم خود اس سے معلوم کر لو مجھے تو کچھ بتاتا نہیں ہے لارڈ بارٹن نے مسکراتے ہوئے ریسیور عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا عمران ان کی مسکراہت کی وجہ سمجھتا تھا کہ عمران کی بیماری کی بات سن کر لیڈی مارلین کا غصہ ختم ہو گیا تھا ورنہ وہ لارڈ بارٹن کی وہ خبر لیتی کہ لارڈ بارٹن کو جان چھڑانے مشکل ہو جاتی عالی مرتبت لارڈ برگننڈا کی عالی مرتبت اکلوتی صاحب زادی لیڈی مارلین کی خدمت میں جان کی امان کا طلبگار علی عمران سلام پیش کرتا ہے عمران نے ریسیور لے کر بڑے مہدبانہ لہجے میں کہا اوہ تمہاری جان کو خطرہ تھا اوہ ویڈی سیڈ کیا ہوا تھا تمہیں اوہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو پھر میرا کیا ہوتا ویڈی بیڈ یہ لارڈ صاحب ویسے تو بڑا روب جماتے ہیں کہ وہ سیکرٹی داخلہ ہیں لیکن انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ میرا بیٹا ہسپتال میں پڑا ہے اس کی جان کو خطرہ ہے اوہ ویڈی بیڈ کیا ہوا تھا تمہیں مجھے بتاؤ کس نے تمہیں اس حالت میں پہنچایا کہ تمہاری جان کو خطرہ لاحق ہو گیا لیڈی مارلین نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا عمران کے فکرے جان کی امان سے وہ یہی سمجھی تھی کہ عمران کی جان کو کوئی شدید خطرہ لاحق ہو گیا تھا مجھے خطرہ نہیں تھا آلہ مرتبت آنٹی لیکن میری جان کو خطرہ تھا عمران نے بڑے سنجدہ رہجے میں کہا تو لارڈ بارٹن بے اختیار مسکراتیے عمران کی فطرت کو وہ اچھی طرح سمجھتے تھے اس لئے عمران کے جواب سے ہی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیوں یہ بات کر رہا ہے کیا؟ کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہیں خطرہ نہیں تھا تمہاری جان کو خطرہ تھا کیا مطلب ہوا اس کا؟ لیڈی مارلی نے انتہائی الجے ہوئے لہجے میں کہا آلہ مرتبت آنٹی آپ نے بچپن میں وہ کہانیاں پڑھی ہوں گی کہ جب بھی کسی جادوگر کو خطرہ ہوتا تھا تو وہ اپنی جان کو خطرے سے بچانے کے لیے ایک توتے میں ڈال دیتا تھا اور پھر اس توتے کو ایک پنجرے میں بند کر کے کوئے میں لٹکا دیتا تھا اور اس کوئے کے گرد چار سیاہ رنگ کے شیر پہرہ دیتے رہتے تھے اور یہ کوئاں ایک مضبوط قلعے میں ہوتا تھا اور اس قلعے کا کوئی پھاٹک نہ ہوتا تھا عمران کی زبان حسب عادت روان ہو گئی اوہ یو ناٹی بوائے تو تم مزاق کر رہے تھے وہ بھی مجھ سے اپنی آنٹی سے نانسینس قبردار اگر آئندہ ایسا مزاق کیا تم مجھے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز ہو سمجھے کیونکہ تم ہی میرے مرہوم والد کے صحیح قدر شناس ہو تم فوراں گھر آ جاؤ ابھی اور اسی وقت فوراں لیڈی مارلی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا ابھی تو میں نے بتانا تھا کہ اس قلعے تک پہنچنے کے لیے کیا کیا تلسمات تیہ کرنے پڑتے تھے لیکن آنٹی نے کچھ سنا ہی نہیں عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے بڑے مسمسے سے لہجے میں کہا اور لارڈ بارٹن بے اختیار ہنس پڑے وہ واقعی تم سے اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتی ہے اور اکثر تمہارا ذکر کرتی رہتی ہے لارڈ بارٹن نے مسکراتے ہوئے کہا ظاہر ہے ان کے والد مرہوم کی آلہ صفات سے مجھ سے زیادہ اور کون واقف ہو سکتا ہے عمران نے کہا تو لارڈ بارٹن بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑے تم واقعی دوسروں کی کمزوریاں استعمال کرنا جانتے ہو بہرحال اب تمہارا کیا پروگرام ہے میں تمہاری وجہ سے رکھ کیا تھا ورنہ میں نے واقعی تمہاری آنٹی کے ساتھ ایک فنکشن میں جانا تھا لارڈ بارٹن نے کہا آنٹی سے معذرت کر لیں فلحال میں ان کی خدمت میں حاضری نہیں رہ سکتا آپ نے جو تعاون کیا ہے اس کے لئے چیف نے آپ کا پہلے ہی شکریہ ادا کر دیا ہے اس لئے حساب برابر پھر جلد ہی ملاقات ہوگی عمران نے اٹھتے ہوئے کہا ارے ارے کیا مطلب اب تم کہاں جاؤگے ابھی تم ٹھیک نہیں ہوئے تم ابھی ہمارے ہاں رہو کچھ دن ریسٹ کر لو لارڈ بارٹن نے کہا بہت شکریہ انکل فلحال مجھے اپنے ساتھیوں سے رابطہ کرنا ہے اور چند مسائل حل کرنے ہیں میں پھر رہوں گا اب اجازت دیں عمران نے کہا اور پھر لارڈ بارٹن نے کافی اسرات کیا لیکن عمران ان سے اجازت لے کر آفیس سے باہر آ گیا اس نے جان بوجھ کر لارڈ بارٹن کے ساتھیوں سے رابطہ نہ کیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسے معاملات بھی ان کے سامنے آ جائیں جو وہ ان کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا کیونکہ بہرحال یہ ایک سرکاری آفیس تھا اور بلیک تھنڈر کے آدمیوں اور مخبری کا جال ایسے دفاتر میں بہرحال موجود رہتا ہے آفیس سے نکل کر وہ پیدل ہی آگے بڑھنے لگا اس کے پاس کوئی رقم نہ تھی اور اگر وہ چاہتا تو لارڈ بارٹن سے رقم لے سکتا تھا لیکن اس نے جان بوجھ کر ایسا نہ کیا تھا کیونکہ اس طرح سر عبداللہمان کی بے عزتی ہوتی عمران کو اپنی تو کوئی پروانہ تھی لیکن جہاں اس قدر قریبی خاندانی تعلقات ہوں وہاں وہ اپنے ڈیڈی کی عزت کا خاص طور پر خیال رکھتا تھا تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ ایک رہ سران میں داخل ہوا اور کاؤنٹر کی طرف پڑھتا چلا گیا ایک لوکل کال کرنی ہے لیکن میری جیب میں رقم نہیں ہے عمران نے کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا کوئی بات نہیں کر لیجئے لڑکی نے جواب کیا تو عمران نے رسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے فار میں ایک بول رہا ہوں چند لمحوں بعد رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے گریٹ لینڈ میں ایکس ٹو کے فارن ایجنٹ کی آواز سنائی جی مفلس اور کلاش پرنس آف ڈھام بول رہا ہوں عمران نے کہا تو کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی لڑکی بے اختیار چونک پڑی اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے پرنس آپ آپ تو پرنس ہیں پھر مفلس اور کلاش کیسے ہوکے پرنس کیسے مفلس اور کلاش ہو سکتے ہیں دوسری طرف سے فارمیک نے ہنستے ہوئے کہا میں سنٹرل سیکرٹریٹ کے قریب جاز روڈ پر واقع ایک ریسردان بل امون کے کاؤنٹر سے تمہیں کال کر رہا ہوں آپ بے شک کاؤنٹر پر موجود انتہائی خوبصورت لڑکی سے پوچھ لیں میرے پاس ایک لوکل کال کی پیمنٹ کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں اور اس خوبصورت لڑکی نے اس راہے ہمدردھی مجھے ایک فری کال کرنے کی اجازت دیتی ہے امران کی زبان رواں ہو گئی اور لڑکی کی آنکھوں میں یک لخت چمک سی ابرائی ظاہر ہے امران نے دو بار اس کی خوبصورتی کی تعریف کی تھی اوہ تو آپ یہاں دارالحکومت میں ہیں میں آ رہا ہوں پیمنٹ بھی ہو جائے گی دوسری طرف سے کہا گیا کس کی پیمنٹ فون کال کی یا خوبصورت لڑکی کے لیے کسی قیمتی تحفے کی امران نے جان بوجھ کر انچی آواز میں کہا میں آ رہا ہوں پھر جیسے آپ کہیں گے ویسے ہو جائے گا دوسری طرف سے فارمیک نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو امران نے مسکراتے ہوئے رسی وہ رکھ دیا آپ پرنس ہیں ایشیائی پرنس لڑکی نے قدر حیرت بھرے لہجے میں کہا فی الحال تو مفلس اور کلاش پرنس ہوں لیکن مفلس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے اندر خوبصورتی کو محسوس کرنے والی حص بھی ختم ہو گئی ہے تم واقعی خوبصورت ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کا شکریہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کروں لڑکی نے مسرد بھرے لہجے میں کہا بہتر ہے کہ آپ اپنی آفر واپس لے لیں کیونکہ میں تو پرنس ہوں اور میں نے تو آپ کی طرف سے مدد کا وعدہ سنتے ہی آرڈر دے دینا ہے کہ اس وقت ریسٹوران میں جتنے بھی افراد موجود ہیں ان سب کو پرنس کی طرف سے گولڈن مشروب پیش کیا جائے اور مجھے معلوم ہے کہ پھر آپ کو پچھتانے کا بھی موقع نہیں ملے گا امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو لڑکی بے اختیار ہنس پڑی آئی ایم سوری یہ واقعی میرے بس میں نہیں ہے لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر امران اسی طرح کی باتیں کرتا رہا تھوڑی دیر بعد حال کا دروازہ کھلا تو فارمیک اندر داخل ہوا دوسرے لمحے وہ تیر کی طرح کاؤنٹر کی طرف پڑھنے لگا آپ پرنس آپ اور اس انداز میں مجھے تو کوئی اطلاع ہی نہیں تھی فارمیک نے قریب آ کر مسافے کے لئے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ خاتون خوبصورت ہے یا نہیں امران نے مسافہ کرتے ہوئے کہا تو فارمیک بے اختیار ہنس پڑا اس میں کیا شک ہے بہرحال میں کال کی پیمنٹ کر دیتا ہوں فارمیک نے جیب سے ایک چھوٹا سا نوٹ نکالتے ہوئے کہا ارے ارے کیوں ایشیای پرنس کی بے عزتی کر رہے ہو پرنس لاکھ مفلس ہی سہی لیکن بہرحال پرنس ہی ہوتا ہے امران نے کہا تو فارمیک نے مسکراتے ہوئے کوٹ کی اندرونی جیب سے بڑی مالیت کا نوٹ نکالا اور لڑکی کی طرف بڑھا دیا اپنے لیے کوئی تحفہ کریت لینا شکریہ امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور مڑ کر بینونی دروازے کی طرف پڑھ گیا اس نے مڑتے ہوئے لڑکی کے چہرے پر ابر آنے والے تاثرات دیکھ لئے تھے لیکن وہ صرف مسکراتیا تھا آپ اپنی اصل چکل اور اس لباس میں یہاں یہ سب کیا سلسلہ ہے امران صاحب کار میں بیٹھتے ہی فارمیک نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا فیلحال تم مجھے کسی ایسی جگہ پہنچاؤ جہاں لانگ رینج ٹرانس میٹر بھی موجود ہو اور میرے ناپ کا کوئی اچھا سا لباس بھی پھر تفصیل سے باتیں ہوں گی امران نے کہا تو فارمیک نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد اس کی کار ایک رہائیشی کا لونی میں داخل ہوئی اور ایک متوسط ٹائپ کی کوٹھی کے گیٹ پر جا کر رک گئی فارمیک نے مخصوص انداز میں تین بار ہارن بچایا تو کوٹھی کا چھوٹا گیٹ کھلا اور ایک مقامی نوجوان باہر آ گیا گیٹ کھولو ٹونی فارمیک نے گھڑکی سے سر باہر نکال کر کہا یس بوس نوجوان نے مدبانہ لہجے میں کہا اور تیزی سے مڑ کر واپس اندر چلا گیا چنلہ مہباد بڑا پھاٹک کھلا تو فارمیک کار اندر لے گیا اس نے پورچ میں کار رکھی اور امران نیچے اتر آیا یہ کوئی نئی جگہ ہے امران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا ہاں دو ماہ ہوئے ہیں یہ میں نے حاصل کی ہے فارمیک نے بھی کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا اسی لمحے وہ نوجوان پھاٹک بند کر کے واپس آ گیا ٹونی تم یہی رکو میں آ رہا ہوں فارمیک نے ٹونی سے کہا اور پھر وہ امران کو لے کر کوٹھی کے ایک کمرے میں آ گیا یہ کمرہ آفیس کے انداز میں سجا ہوا تھا فارمیک نے ایک علماری کھولی اس میں سے لانگ رینج ٹرانس میٹر نکال کر اس نے امران کے سامنے لکھ دیا آپ کال کریں میں ٹونی کے ساتھ جا کر آپ کے ناب کا لباس لے ہوں فارمیک نے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا امران بے اختیار مسکراتیا وہ سمجھ گیا تھا کہ فارمیک خود بھی ہٹ گیا ہے تاکہ امران الہتکی میں کال کر لے امران نے ٹرانس میٹر پر وہ فریکونسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی جو بلیک سیرو نے اسے کورڈ میں بتائی تھی اور پھر اس نے ٹرانس میٹر اون کر دیا ہیلو ہیلو مایکل بول رہا ہوں امران نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا اس نے جان بوجھ کر لہجہ بھی بدلا تھا اور نام بھی کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ نجان جولیا اور اس کے ساتھی کہاں موجود ہوں اور بلیک تھنڈر چیک نہ کر لے اس سے پہلے گو اس نے اپنے اصل لہجے میں بلیک سیرو کو کال کیا تھا لیکن اسے معلوم تھا کہ اگر وہ کال چیک بھی ہو جاتی تب بھی دانش منگل کا سراغ صرف کال کی مدد سے نہ لگایا جا سکتا تھا ییس ییس مارگریٹ اٹینڈنگ یو کہاں ہو تم ٹھینک گاڈ تمہاری آواز تو سنائی تھی اور چینل امہباد جولیا کی انتہائی مسرد بھری آواز سنائی تھی تو امران اس کے جذبات پر بے اختیار مسکرات جائے فارمیک لیمیٹیڈ کے آفیس سے بول رہا ہوں کمپنی کے باقی ڈائریکٹران کی کیا پوزیشن ہے اور امران نے کہا وہ سب ٹھیک ہیں ہم بھی فارمیک کے ایک زیلی آفیس سے ہی بول رہے ہیں اور دوسری طرف سے کہا گیا تو امران بے اختیار چونک پڑا اوہ اچھا پھر ایسا ہے کہ فون نمبر بتا دو تاکہ تفصیل سے بات ہو سکے اور امران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا اوکے امران نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر کے اس نے اسے ایک طرف رکھ دیا پھر میز پر موجود فون کا رسیور اٹھایا اور جولیا کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے جولیا کی جواب سے وہ سمجھ گیا تھا کہ جولیا اور اس کے ساتھی بھی گریٹ لینڈ پہنچ چکے ہیں اور فارمیک نے ہی انہیں کوئی رہائش کا مہیا کی ہے اس لیے اب ٹرانس میٹر پر بات کرنے کی ضرورت نہ رہی تھی اس لیے اس نے فون نمبر معلوم کر لیا تھا بہرحال اسے یہ سن کر بے حد اتمنان ہو گیا تھا کہ اس کے سارے ساتھی بخیریت ہیں ییس رابطہ قائم ہوتے ہی یولیا کی آواز سنائی تھی امران بول رہا ہوں ہیون کالونی کی کوٹھی نمبر 101 بی بلاک میں آجو تم لوگ پھر تفصیل سے باتیں ہوں گی امران نے کہا اور رسیور رکھ دیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو فارمیک بہت سے شاپنگ بیک اٹھائے اندر داخل ہوا ارے ارے لگتا ہے تم نے میری شادی کی خریداری کر ڈالی ہے امران نے کہا تو فارمیک بے اختیار ہنس پڑا صرف چار سوٹ لیے ہیں میں نے سچا کہ نجانے ان میں سے آپ کو کون سا پسند آئے فارمیک نے کہا تو امران مسکرات کیا تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ پاکشتہ سیکڑ سرویس تم تک پہنچ چکی ہے امران نے اٹھتے ہوئے کہا اوہ آپ نے خود ہی بات کرنے سے منع کر دیا تھا فارمیک نے کہا کب پہنچے تھے یہ لوگ تمہارے پاس امران نے ایک پیکٹ کھول کر اس میں سے ڈبا باہر نکالتے ہوئے کہا آپ کی کال آنے سے ایک گھنٹہ پہلے مجھے اچانک مس جولیا کا فون آیا انہوں نے بتایا کہ وہ ساحل سمندر میں جارسکو گودی کے پاس موجود ہیں انہیں فوری طور پر کوئی ٹھکانا چاہیے تو میں نے خود جا کر ان کو وہاں سے پک کیا اور انہیں وہیں قریب ہی ایک اڈے تک پہنچا دیا انہوں نے مجھے کہا کہ وہ ابھی آرام کریں گے اس لئے میں شام کو ان سے ملوں میں واپس اپنے کلب پہنچا ہی تھا کہ آپ کی کال آ گئی فارمیک نے جواب دیتے ہوئے کہا میں نے انہیں یہاں کال کیا ہے تم ٹونی کو کہہ دو میں اس دوران غسل کر کے لباس تبدیل کرلوں امران نے کہا تو فارمیک نے اس بات میں سر ہلاتیا آفس کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں ایک درمیانے قد اور درمیانی جسامت کا آدمی مسلسل ٹہل رہا تھا اس کے چہرے پر استراب اور بیچینی کے تاثرات نمائی تھے وہ بار بار میز پر رکھے ہوئے سرخ رنگ کے فون کی طرف دیکھتا اور پھر ٹہلنا شروع کر دیتا کارٹن اور ڈینی دونہ انتہائی نکمے ثابت ہوئے ہیں انتہائی نکمے نانسنس اب کیا کیا جائے اس آدمی نے مڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پہلے سے زیادہ تیزی سے ٹہلنا شروع کر دیا چند لمحوں بعد سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بجنے لگی تو وہ چونکر تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس نے جھپٹ کا ریسیور اٹھال جا ییس اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا فورڈ بور رہا ہوں بوس دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی تھی کیا ریپورٹ ہے جلدی بتاؤ بوس نے حلقے بل چیختے ہوئے کہا سٹاگ ٹاپو سے وہ لوگ نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں بوس وہاں ہمارے گروپ کے چار افراد کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں ان کی گردنیں ٹوٹی ہوئی تھیں اور ان کی لانچ بھی غائب ہے ہم نے دور دور تک لانچ کو تلاش کیا ہے لیکن لانچ کہیں نظر نہیں آئی دوسری طرف سے کہا گیا ہاں اس کا مطلب ہے کہ وہ زخمی ہونے کے باوجود ہمارے ہاتھوں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تم لوگ گواپیس آ جاؤ وہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہیں بوس نے ہونڈ چباتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اس کے ہونڈ مینچے ہوئے تھے کافی دیر تک وہ خاموش بیٹھا رہا پھر اس نے سامنے رکھے ہوئے سفید رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے سٹار لائن کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی تھی ڈیویڈ سے بات کراؤ میں مارک بول رہا ہوں اس نے انتہائی سنجیدہ اور انتہائی سرد لہجے میں کہا یا سر اول کریں دوسری طرف سے کہا کیا ہیلو ڈیویڈ بول رہا ہوں چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی تھی لہجہ بہت مدبانہ تھا مارک بول رہا ہوں ڈیویڈ سپیشل روم میں پہنچ جاؤ میں وہیں آ رہا ہوں مارک نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور میز کے پیچھے سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھا تھا بیدونی دروازے کی طرف پڑ گیا تھوڑی دیر بعد اس کی کار سڑک پر تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد اس نے کار ایک چار منزلہ خوبصورت کلپ کے کمپاؤنڈ میں مڑی اور پھر وہ اسے پارکنگ کی طرف لے جانے کی بجائے شمالی طرف لے گیا امارت کی سائیڈ پر ایک جگہ جا کر اس نے کار رکھی اور جیب سے ایک چھوٹا سا ریمورٹ کنٹرول نمہ آلہ نکال کر اس نے اس کا بٹن پریس کیا تو سپارٹ ڈیوار میں بغیر آواز نکال لے ایک خلاسہ نمودار ہو گیا یہ ایک رہداری تھی مارک نے کار مڑی اور پھر وہ اسے اس رہداری کے اندر کافی دور تک لے گیا یہ رہداری آگے جا کر ایک کھلی جگہ پر ختم ہوئی تھی جہاں چار مسلح افراد موجود تھے مارک نے کار رکھی اور پھر دروازہ کھول کر وہ کار سے نیچے اترا تو ان چاروں مسلح افراد نے بڑے مدبانہ انداز میں اسے سلام کیا مارک سر ہی لاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا پھر ایک تنگ سی رہداری سے گزر کر وہ ایک بند دروازہ کے سامنے جا کر جیسے ہی رکا دروازہ اس طرح خود بخود کھل گیا جیسے وہ مارک کے انتظار میں ہی تھا کہ وہ اس کے سامنے پہنچے تو وہ کھل جائے دروازہ کھلتے ہی مارک اندر داخل ہوا تو وہاں موجود ایک بھاری جسم کا آدمی بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس آدمی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ انتہائی صفاق فطرت آدمی ہے لیکن مارک کو دیکھ کر اس نے اس انداز میں اسے سلام کیا جیسے وہ اس سے خوف صدا ہو بیٹھ جاؤ ڈیویڈ مارک نے سرد لہجے میں کہا اور میز کی سائیڈ سے ہو کر وہ اس کے اکب میں موجود کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اس نے میز کے کنارے پر موجود مختلف رنگ کے بٹنوں میں سے ایک بٹن پریس کر دیا تمہیں معلوم ہے کہ سپر ایجنٹ کارٹن اور ڈینی ہلا کر دیا کہے ہیں بٹن آن کر کے مارک نے میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھے ہوئے ڈیویڈ سے مخاطب ہو کر کہا یس بوس مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ ان کے ہیڈکوارٹر میں خوفناک نمکہ ہوا ہے اور وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے جب وہاں سے ملبہ ہٹایا گیا تو کارٹن اور ڈینی اور اس کے آدمی رینالڈ کی لاشیں ملی ہیں لیکن بوس یہ تینوں ملبے کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوئے بلکہ انہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے ڈیویڈ نے جواب دیا اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس نے کیا ہے مارک نے کہا یس بوس مجھے اطلاع ملی ہے کہ پاکیشیا سیکلل سرویس کی ٹیم اس میں ملوث ہے لیکن مزید تفصیل کا علم نہیں ہے ڈیویڈ نے جواب دیا کارٹن اور ڈینی کا ہیڈکوارٹر سیکشن ہیڈکوارٹر نے خود تباہ کیا ہے مارک نے کہا تو ڈیویڈ بے اختیار اچھل پڑا اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابر آئے تھے وہ کیوں بوس ڈیویڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا پاکیشیا سیکلل سرویس کی ٹیم سی مور سیکشن ہیڈکوارٹر کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہاں سے وہ اس لیبارٹی کا خوج لگا سکے جہاں پاکیشیا سے حاصل کرتا ایک فارمولے پر کام ہو رہا ہے سیکشن ہیڈکوارٹر کے سپر ایجنٹ کارٹن اور ڈینی کو ان کے خاتمے کا مشن دیا گیا کارٹن نے انتہائی زہانت سے کام لیتے ہوئے ان سب کو نہ صرف ٹریس کر لیا بلکہ انہیں بے ہوش کر کے وہ اپنے ہیڈکوارٹر میں لے آیا اور یہاں اس نے مکمل چیکنگ کر لی کہ وہ واقعی وہی لوگ ہیں اس کے بعد انہیں گولیوں سے ہلاک کر دیا گیا اور رینالڈ کو اس نے حکم دیا کہ وہ ان کی لاشیں برکی بٹی میں ڈالتے ان کی تعداد ساتھ تھی دو عورتیں اور پانچ مرد پھر اس نے سیکشن ہیڈکوارٹر کو ان کی ہلاکت کی اطلاع دی لیکن سیکشن ہیڈکوارٹر نے کارٹن کے ہیڈکوارٹر کے اس کمرے کی فلم چیک کی تو پتہ چلا کہ وہ لوگ واقعی ہلاک کر دیے گئے ہیں جس پر سیکشن ہیڈکوارٹر نے مطمئن ہو کر مین ہیڈکوارٹر کو اطلاع دی تو مین ہیڈکوارٹر نے اپنے کسی خصوصی ایجنٹ کے ذریعے چیکنگ کرائی اور اسے بھی مصبت رپورٹ ملی جس پر یہ بات تیہ ہو گئی کہ یہ لوگ واقعی ہلاک ہو چکے ہیں اور یہ اس قدر خطرناک ٹیم تھی کہ ان کی اس طرح ہلاکت پر سیکشن ہیڈکوارٹر نے کارٹن اور ڈینی کو انعام دینے کا فیصلہ کیا اور انہیں سپیشل سپر ایجنٹ بنا دیا گیا اس طرح وہ سیکشن ہیڈکوارٹر کی سیکیورٹی میں شامل کر دیا گئے اور انہیں سیکشن ہیڈکوارٹر کے بارے میں فائل بھی جوا دی گئی پھر سیکشن ہیڈکوارٹر سے کارٹن کو کال کیا گیا اور اس سے فائل کے بارے میں معلوم کیا گیا تو اس نے بتایا کہ فائل پہنچ گئی ہے اس کے بعد اسے پھر دوبارہ کال کیا گیا کہ وہ اس فائل کو جلا دے لیکن سیکشن ہیڈکوارٹر کو کارٹن کے جواب پر شک پڑا تو وائس چیکنگ کمپیوٹر کو آن کیا گیا تو پتا چلا کہ کارٹن کی بجائے کوئی اور بول رہا ہے اور جب یہ بات کارٹن سے کی گئی تو پتا چلا کہ کارٹن کی بجائے پاکیشیا سیکٹر سرویس کا لیڈر علی عمران بول رہا ہے وہی عمران جس کی ہلاکت کے انعام کے طور پر کارٹن اور ڈینی کو سپیشل سپر ایجنٹ بنائے گیا تھا اس کا مطلب تھا کہ ساری بات غلط ثابت ہوئی پاکیشیا سیکٹر سرویس کی بجائے کارٹن اور ڈینی ہلاک کر دیا گئے جس پر سیکشن ہیڈکوارٹر نے انہیں فوری طور پر ہلاک کرنے کے لیے کارٹن کے ہیڈکوارٹر کے بلاسنگ پوائنٹ کو آپریٹ کر دیا جس کا نتیجے میں ہیڈکوارٹر خوفناک دھماکے سے تباہ ہو گیا سیکشن ہیڈکوارٹر نے مجھے کال کر کے تفصیل سے آگاہ کیا تو میرے سیکشن کے آدمی وہاں پہنچے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ہیڈکوارٹر کی تباہی سے گیٹ کے قریب چار افراد ملبے میں دب جانے سے بچ گئے تھے جبکہ تین افراد ملبے میں دب گئے تھے جنہیں ان چاروں افراد نے فوری طور پر نکالا اور پھر لوگوں نے ازراحے ہمدرتی انہیں کاروں میں ڈال کر ایسٹرن ہسپرال پہنچایا جہاں دو افراد جو زخمی بھی تھے اور بے ہوش بھی وہ ہوش میں آ گئے جبکہ ایک آدمی ہوش میں نہ آ رہا تھا اس لئے ڈاکٹروں نے اسے سینٹرل ہسپتال ریفر کر دیا اور اسے سینٹرل ہسپتال پہنچایا گیا مجھے جب اطلاع ملی تو میں نے سینٹرل ہسپتال اپنے آدمی بھیجے لیکن یہ لوگ وہاں سے غائب ہو چکے تھے وہ بے ہوش آدمی بھی غائب تھا جس پر میں نے ان کی فوری تلاش کا حکم دے دیا پھر اطلاع ملی کہ ان لوگوں نے سٹاک گودی سے دو بڑی لانچیں حاصل کی ہیں اور وہ کھلے سمندر میں چلے گئے ہیں جس پر میں نے ان لانچوں کو تلاش کرنے اور انہیں سمندر میں تباہ کر دینے کے احکامات جاری کر دیئے ہیلیکاپٹر یونٹ نے انہیں مار کر لیا وہ سٹاک ٹاپو پر موجود تھے اور لاشیں بھی وہاں موجود تھی پھر ہیلیکاپٹر یونٹ نے انہیں ختم کرنے کے لیے کاروائی کی اور وہاں خوفناک ہیلیکاپٹر غائب ہو گیا ہے میں نے چیکنگ کرائی تو پتہ چلا کہ دونوں لانچیں بھی غائب ہیں اور وہ لوگ بھی اور ہیلیکاپٹر میں سوار ہمارے سیکشن کے چار افراد کی لاشیں وہاں موجود ہیں انہیں گردنیں توڑ کر ہلاک کیا گیا ہے دوسرے طرح سے مجھے یہ اطلاع بھی مل گئی کہ ہیلیکاپٹر بھی دورانے پرواز تباہ ہو گیا ہے لیکن ہیلیکاپٹر میں سوار افراد کی لاشیں نہ مل سکیں اور اب تک نہ ہی وہ لانچیں ملی ہیں اور نہ ہی وہ افراد مارک نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا بوس ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ کریٹ لینڈ پہنچ گئے ہوں ڈیویڈ نے کہا وہاں بھی مسلسل چیکنگ کی گئی ہے لیکن وہاں سے بھی کوئی اطلاع نہیں ملی مارک نے کہا اوہ پھر یہ لوگ کہاں جا سکتے ہیں ڈیویڈ نے کہا جہاں بھی جائیں بہرحال وہ لوگ اب سیکشن ہیڈکوارٹر پر حملہ کرنے کے لیے کسی نہ کسی انداز میں واپس آئیں گے اور اب ہمارے سیکشن نے نہ صرف انہیں روکنا ہی نہیں ہے بلکہ ان کا خاتمہ بھی کرنا ہے مارک نے کہا تو ڈیویڈ بے اختیار چونک پڑا کیا مطلب بوس کیا اب بھی یہ لوگ واپس آئیں گے یہ تو ان کی قسمت تھی کہ وہ جانے بچا کر چلے گئے ہیں ڈیویڈ نے کہا وہ پاکیشیا سیکل سرویس کے لوگ ہیں ایسے لوگ جو پوری دنیا میں اپنی کارکردگی کی بنا پر مشہور ہیں اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اپنے مشن کو چھوڑ کر چلے گئے ہوں اس لیے سیکشن ہیڈکوارٹر کو یقین ہے کہ وہ ضرور واپس آئیں گے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہیں سیکشن ہیڈکوارٹر کی فائل مل چکی ہے اس لیے وہ لا محلہ وہاں ریڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور فائل کی وجہ سے سیکشن ہیڈکوارٹر کو فوری طور پر سیلڈ کر دیا گیا ہے تاکہ وہ کسی صورت اس میں داخل نہ ہو سکیں اور نہ اسے تباہ کر سکیں اب ہم نے انہیں ختم کرنا ہے مارک نے کہا ٹھیک ہے بوس آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی لیکن انہیں ٹریس کیسے کیا جائے گا ڈیویڈ نے کہا سب سے اہم بات یہی ہے کہ کارٹر نے سپیشل وائس چیکنگ کمپیوٹر میں پاکشی زبان کو فیڈ کر کے انہیں چیک کر لیا تھا لیکن ظاہر ہے انہوں نے اس بارے میں کارٹن سے معلوم کر لیا ہوگا اس لئے اب یہ حربہ استعمال نہیں کیا جا سکتا اب یہی ہو سکتا ہے کہ انہیں سیکشن ہیڈکوارٹر پر ہی گھیرا جائے مارک نے کہا ییس بوس وہ بہرحال وہاں پہنچیں گے لیکن ڈیویڈ نے کہا میں تمہاری بات سمجھتا ہوں تمہارا مطلب ہے کہ تمہیں خود معلوم نہیں ہے کہ سیکشن ہیڈکوارٹر کہاں ہے چونکہ اس سیکشن ہیڈکوارٹر کی فائل ان تک پہنچ چکی ہے اس لئے ہمارے سیکشن کو بھی اس سیکشن ہیڈکوارٹر کے بارے میں بتا دیا کیا ہے یہ سیکشن ہیڈکوارٹر میٹر بیٹ جزیرے کے نیچے واقع ہے اور اوپر سے یہ جزیرہ قطعی طور پر ویران ہے البتہ اب اسے کورڈ کرنے کے لیے اس کے گرد چار میل تک ایسی جدید ترین ریز پانی میں پھیلا دی گئی ہیں کہ کوئی آدمی کوئی لانچ کوئی کشتی کوئی بحری جہاز حتیٰ کہ آپ دوست بھی اس جزیرے تک سمندر کے راستے نہیں پہنچ سکتی جیسے ہی وہ ان ریز کی رینج میں داخل ہوگی لازمان تباہ ہو جائے گی اور فضاء میں بھی چار میل کے دائرے میں ایسی ہی ریز پھیلا دی گئی ہیں جن میں کوئی جہاز ہیلیکاپٹر یا انسان داخل نہیں ہو سکتا مارک نے کہا تو ڈیویڈ کے چہرے پر حیرت کے تاثرات بھرائے اوہ بوس پھر ہمیں ان کے خلاف کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ لوگ لا محالہ ان ریز کی وجہ سے ہی ہلاک ہو جائیں گے ڈیویڈ نے کہا نہیں یہ دنیا کے انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ ہیں اس لئے سیکشن ہیٹکوارٹر کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لنا چاہتا اسی لئے ہمارے سیکشن کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم انہیں سیکشن ہیٹکوارٹر تک پہنچنے سے پہلے ہی ہر صورت میں ہلاک کرتے ہیں پہلے تو میں نے انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن اب جبکہ وہ دستیاب نہیں ہو رہے تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب دو سمتوں پر کام کیا جائے بیٹر بیٹ جزیرے سے چھ میل کے فاصلے پر ایک اور جزیرہ ہے جسے البرٹو جزیرہ کہا جاتا ہے ہمارا سیکشن وہاں اپنا ہیٹکوارٹر بنائے گا اور شیٹ لینڈ سے اس جزیرہ تک ہر طرف کی مسلسل نگرانی کی جائے گی سمندر سے بھی اور آسمان سے بھی جدیترین آلات نصب کی جائیں گے اور دوسرا سیکشن یہاں شیٹ لینڈ میں انہیں ایجنٹوں کے خلاف کاروائی کرے گا اور میں نے تمہیں اس کام کے لئے منتخب کیا ہے کہ تم یہاں شیٹ لینڈ میں ان ایجنٹوں کو ٹریس بھی کروکے اور ان کا خاتمہ بھی کروکے جبکہ میں خود البرٹو جزیرے پر رہوں گا اور تمہارا اور میرا مسلسل رابطہ ٹرانس میٹر کے ذریعے رہے گا مارٹ نے کہا یس بوس لیکن ان لوگوں کے بارے میں بنیادی معلومات تو بہرحال ہمارے پاس ہونی ہی چاہیے پھر ہی انہیں ٹریس کیا جا سکتا ہے ڈیویڈ نے کہا صرف اتنا یاد رکھو کہ ان کی تعداد ساتھ ہے دو عورتیں اور پانچ مرد اور یہ سب انتہی خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ ہیں مارشل آرٹ کے بھی اور پہلے بھی کارٹن اور ڈینی نے یہی ہماکت کی ہے اور ہمیشہ لوگوں سے یہی ہماکت ہوتی رہی ہے کہ وہ ان سب کو ٹریس کر کے انہیں بہوش کرتے ہیں اور بعد میں انہیں ہوش میں لاتے ہیں جس کے نتیجے میں صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے اس لئے جس پر بھی شک پڑے گولی سے اڑا دو یہاں شیٹ لینڈ میں ڈیویڈ گروپ کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے اور اگر کوئی ایسا کرے مارک نے کہا آپ بے فکر رہے ہیں بوس ڈیویڈ پر ہاتھ ڈالنے والا ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا لیکن بوس آپ نے بتایا ہے کہ سیکشن ہیڈ کوارٹر نے یہ فلم چیک کر لی تھی کہ یہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اس کے باوجود یہ کیسے زندہ ہو گئے کیا یہ بدروحے ہیں یا ان میں معفوق الفطرت صلاحیتیں موجود ہیں ڈیویڈ نے کہا تو مارک بے اختیار ہنس پڑا ایسی کوئی بات نہیں ہے اصل میں ان کی ذہانت اور کارکرد کی انہیں معفوق الفطرت بنا دیتی ہے سیکشن ہیڈ کوارٹر کو بھی اس بات پر بے حد تشویش ہوئی تھی کہ یہ مرنے کے باوجود کیسے زندہ ہو گئے چنانچہ اس فلم کا تفصیل سے اور مشینی تجزیہ کیا گیا تو حیرت انگیز نتیجہ سامنے آ گیا وہ یہ کہ کارٹن اور ڈینی نے اپنے طور پر یہ پیش بندی کی کہ ان کے جسموں کو انجیکشن لگا کر مکمل طور پر بے حیث کر گیا اور وہ صرف بول سکتے تھے اور بس اس کے باوجود ان کے جسموں کو کرسیوں پر نائلون کی رسیوں سے بان دیا گیا تھا پھر کارٹن کی بیوی ڈینی نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے مشین گن کی فائرنگ سے ان سب کو ہلا کر دیا بے تحاشہ گولیاں برسائی گئیں اور ان کے جسموں سے خون کے فوارے ابل پڑے اور پھر یہ لوگ ختم ہو گئے لیکن جب تفصیل سے تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کے جسموں سے فواروں کی طرح نکلنے والا خون مسنوی تھا اور جسم کی ایسی ایسی جگہوں سے بھی خون فواروں کی طرح نکل رہا تھا جہاں سے عام حالات میں اس قدر مقدار میں خون نکل ہی نہیں سکتا تھا پھر مشین کے ذریعے جب ان کے جسموں کی مکمل سکریننگ کی گئی تب پتا چلا کہ انہوں نے پہلے سے اپنے لباس کے اندر سپیشل ایس ویڈی جیکٹس پہنی ہوئی تھی اور ڈینی نے چونکہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے فائرنگ کی تھی اس لئے اس کا نشانہ ان کے جسموں کے وہ حصے بنے جہاں سپیشل ایس ویڈی جیکٹس موجود تھی نتیجہ یہ کہ گولیاں تو جیکٹس کے اندر خصوصی پاکٹس میں جمع ہوتی چلی گئی اور پاکٹس میں موجود مسنوی خون کے فوارے باہر نکلنے لگے اور باقی انہوں نے مرنے کی اداکاری کر کے سین مکمل کر لیا مارک نے کہا تو ڈیویڈ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی اوہ انتہی حیرت انگیز میں یہ سوچ رہا تھا کہ کارٹن اور ڈینی جیسے انتہی ہوشیار اور ذہین ایجنٹ کیسے مار کھا گئے ٹھیک ہے اب ان کی کارکردگی میری سمجھ میں آگئی ہے اب میں ان سے نمٹ روں گا ڈیویڈ نے کہا سب سے پہلے تو تم پورے شیٹ لینڈ میں ان افراد کے داخلے کی چیکنگ کراؤ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ لوگ گریٹ لینڈ پہنچ چکے ہیں اور وہاں چونکہ انہیں پناہ مل سکتی ہے اس لئے ابھی یہ لوگ خاموش ہیں لیکن بہرحال ان کی واپسی ہوگی اس لئے سمندر کے راستے فضائی راستے سے کسی بھی طریقے سے یا کسی بھی میک اپ میں بہرحال شیٹ لینڈ میں داخل ہوں گے اور چونکہ یہ لوگ کسی ہوتل میں رہ کر اپنی کاروائی دروس طور پر نہیں کر سکتے اس لئے لا محالہ یہ یہاں کوئی ایسا ٹکانہ تلاش کریں گے جہاں یہ رہ بھی سکیں اور انہیں اسلحہ اور گاڑیاں بھی مل سکیں تم نے ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہے مارک نے کہا یس بوس یہ تو میں کر لوں گا البتہ ایک بات اور آپ سے ڈسکس کرنا ضروری ہے ڈیویڈ نے کہا کون سی بات مارک نے پوچھا بوس انہیں چونکہ سیکشن ہیڈکوارٹر کے بارے میں علم ہو چکا ہے اس لئے اب ان کا ٹارگٹ وہی ہوگا اور ایسے لوگ صرف اپنے ٹارگٹ پر نظر رکھتے ہیں اس لئے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ماہی گروں کی بستی میں اپنا ٹھکانہ بنائیں یا شیٹ لینڈ کے شمال مغربی علاقے میں اکریمیہ نیوی کا اڈہ موجود ہے اس میں شامل ہو جائیں ڈیویڈ نے کہا وہ میرا کام ہے تم اس کی فکر مت کرو اس کا انتظام میں نے کر لیا ہے البرٹو میں ایسی مشینری نصب کی جا رہی ہے کہ کوئی جہاز لانچ تو ایک طرف سمندر کی تہہ میں چلنے والی آبدوز چاہے وہ اکریمیہ کی ہو یا گریٹ لینڈ کی اس کے اندر موجود افراد کی سکریننگ بھی ہم کریں گے اور اگر اس آبدوز میں کوئی میک اپ میں ہوگا تو ہم سکرین پر اسے بغیر میک اپ کے بھی چک کر سکیں گے اور جس جہاز لانچ یا آبدوز میں یہ لوگ سامنے آئے اسے ایک لمحہ توقف کیے بغیر تباہ کر دیا جائے گا مارک نے کہا ٹھیک ہے باس لیکن ایک اور پہلو بھی زیرہ غور ہے ڈیویڈ نے کہا وہ کونسا مارک نے ایک بار پھر چونکر پوچھا باس آپ نے مجھے بتایا ہے کہ پاکیشیای ایجنٹوں کا اصل مقصد سیکشن ہیڈ کوارٹر کی تباہی نہیں ہے بلکہ انہیں اس لیبارٹی کی تلاش ہے جس میں ان کے ملک کے فارمولے پر کام ہو رہا ہے اس لیے لازمی بات ہے کہ وہ لوگ سیکشن ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کی بجائے کوئی ایسا پلان بنائیں گے جس سے وہ سیکشن ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو کر وہاں سے اس لیبارٹی کا پتہ معلوم کر سکیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سیکشن ہیڈ کوارٹر کی طرف توجہ دینے کی بجائے لیبارٹی کو ہی ٹریس کرنے کی کوشش کریں اور ہم یہاں ان کو چیک کرتے رہ جائیں اور وہ براہ راست لیبارٹی پر ہی حملہ کرتے ہیں پھر ڈیویڈ نے کہا تو مارک کے چہرے پر بے اختیار تحسین کے تاثرات ابرائے ویری گوڈ ڈیویڈ آج میں تمہاری بے پناہ ذہانت کا دل سے قائل ہو گیا ہوں تم واقعی بہت گہرائی میں سوچتے ہو تمہاری بات درست ہے یہ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں لیکن سیکشن ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوئے بغیر یہ اس لیبارٹی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں کر سکتے کیونکہ باہر کسی کو بھی معلوم نہیں کہ یہ لیبارٹی کہاں ہے اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ یہ لیبارٹی شیٹ لینڈ میں ہو بلیک تھنڈر کی لیبارٹیاں دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں نہ جانے ان کا فارمولا دنیا کے کس خطے میں موجود لیبارٹی میں ہے اس لیے تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم بس اس بات پر سچو کہ انہیں کیسے ٹریز کر کے ان کا خاتمہ کرنا ہے اور یہ سن لو کہ اگر تم ان کا خاتمہ کر دو اور تمہیں یقین بھی آجائے کہ یہی اصل لوگ ہیں تو ان کی لاشیں تم نے محفوظ رکھنی ہے کیونکہ اب سیکشن ہٹکوارٹر ان کی لاشوں کا تجزیہ کیے بغیر ان کی موت کا یقین نہیں کرے گا مارٹ نے کہا ٹھیک ہے بوس آپ بے فکر رہیں میں یہاں شیٹ لینڈ میں بھی اور گریٹ لینڈ میں بھی اپنے تمام آدمیوں کو الٹ کر دیتا ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ چاہے جہاں بھی ہوں اور جس حال میں بھی ہوں مجھے اطلاع مل جائے گی اور پھر میں ان پر موت بن کر جھپٹ پڑوں گا ڈیویڈ نے جواب دیا اوکے اب میرا اور تمہارا رابطہ ٹرانس میٹر پر ہوگا اور سپیشل کورڈ زیرو ون استعمال ہوگا سمجھ گئے ہو مارک نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور ڈیویڈ بھی اٹھ کڑا ہوا یس بوس ڈیویڈ نے کہا تو مارک سر ہلاتا ہوا مڑا اور بیرونی دروازہ کی طرف پڑ گیا اس کے چہرے پر اب گہرے اتمنان کے تاثرات نمائی تھے عمران اپنے ساتھیوں سمیت فارمیک کی بتائی ہوئی رہشکہ کے سیٹک موم میں موجود تھا ٹونی نے انہیں ہارڈ کافی سرف کر دی تھی اور وہ سب باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ہارڈ کافی پینے میں مصروف تھے جولیا نے عمران کو ساری تفصیل بتا دی تھی کہ جب عمارت میں دھماکہ ہوا تو عمران سالحہ اور تنویر تقریباً پھاٹک کے قریب پہنچ چکے تھے خوفناک دھماکے سے وہ سب زمین پر گر گئے اور ان پر کچھ ملبہ گرا لیکن بہرحال وہ زیادہ زخمی بھی نہ ہوئے تھے اور ٹھیک تھے البتہ عمران سالحہ اور تنویر ملبے کے نیچے دب گئے تھے چنانچہ جولیا اور اس کے ساتھیوں نے فوری طور پر انہیں ملبے کے نیچے سے انکالا اور پھر باہر لے جا کر لوگوں کی کاروں میں ڈال کر وہ انہیں ہسپتال لے گئے وہاں سالحہ اور تنویر کی مرہم پٹی کر کے اور طاقت کے انجیکشن لگا کر انہیں فارغ کر دیا گیا لیکن عمران کو ہوشنا آ رہا تھا اس لئے ہسپتال والوں نے اسے سینٹرل ہسپتال بھی جوا دیا جولیا اور باقی ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے لیکن وہاں پتا چلا کہ پولیس بلیک تھندر کے ایجنٹوں سے ملی ہوئی ہے اور وہ انہیں گرفتار کر کے ہلا کرنا چاہتے ہیں جس پر سفتر کے کہنے پر عمران کو وہاں سے بے ہوشی کے عالم میں خاموشی سے نکال جا گیا اور پھر ایک گودی سے انہوں نے دو لانچیں حاصل کی اور گریٹ لینڈ کی طرف روانہ ہو گئے لیکن لانچوں کا فیول ایک ٹاپو تک پہنچ کر ختم ہو گیا تو وہ جزیرے پر پہنچ گئے لیکن پھر ایک ہیلیکاپٹر کو انہوں نے مشکوک حالت میں جزیرے کے گرد چکر لگاتے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ انہیں تلاش کیا جا رہا ہے چنانچہ انہوں نے عمران کو پھر ایک اور لانچ میں ڈالا اور عمران کے ساتھ جولیا اور سفتر اس لانچ میں بیٹھ گئے جبکہ باقی ساتھی روسی لانچ میں سوار ہو گئے لانچوں کو انہوں نے کھاڑیوں میں چھپا رکھا تھا اس لیے ہیلیکاپٹر میں موجود لوگوں کو وہ لانچیں نظر نہ آ سکتی تھی ہیلیکاپٹر پر سے پہلے جزیرے پر بے دریغ میزائل فائر کیا گئے پھر مشین گنوں سے فائرنگ ہی گئی اس کے بعد ہیلیکاپٹر جزیرے پر لینڈ کر گیا تو انہوں نے ہیلیکاپٹر پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہیلیکاپٹر سے چار افراد اتر کر جزیرے پر انہیں تلاش کر رہے تھے کہ ان پر اچانک حملہ کر کے ان کی گردنیں توڑ دی گئیں اس کے بعد جب وہ عمران کو لانچ سے اٹھا کر ہیلیکاپٹر پر سوار کرنے کے لیے اس کھاڑی میں گئے جہاں وہ لانچ موجود تھی تو وہ لانچ کو غائب دیکھ کر حیران رہ گئے جوار بھاٹا کی وجہ سے سمندر کا پانی اس توران کھاڑی تک پہنچ گیا تھا اور یقیناً لانچ سمندر میں نکل گئی ہو گئی کیونکہ پانی کی سطح نیچی ہونے کی وجہ سے انہوں نے لانچ کو کلپ کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی وہ ہیلیکاپٹر میں سوار ہو گئے اور انہوں نے عمران کی لانچ کو کلاش کرنا شروع کیا ہی تھا کہ ہیلیکاپٹر کا انجن جھٹکے کھانے لگا پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے ہیلیکاپٹر فضاء میں ہی تباہ ہو گیا اور انہیں موت سے بچنے کے لیے سمندر میں چھلانگے لگانی پڑی اس کے بعد انہیں ہوش آیا تو پتا چلا کہ وہ ایک ماہی گیروں کے ٹرالر میں موجود ہیں اور ماہی گیروں نے انہیں بتایا کہ انہوں نے ہیلیکاپٹر کو تباہ ہوتے اور انہیں چھلانگے لگا کر نیچے سمندر میں گرتے دیکھ لیا تھا اس لیے وہ ٹرالر لے کر وہاں پہنچے اور انہیں سمندر سے نکال کر انہوں نے ٹرالر میں ڈالتیا وہ سب بے ہوش تھے اور جب انہیں ہوش آیا تو ٹرالر گریل ڈینڈ کے قریب پہنچ چکا تھا ماہی گیر انہیں حکومت کے حوالے کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں رقم دے کر اس بات پر قائل کر لیا گیا کہ وہ انہیں کسی ویران گودی پر اٹار دیں بھاری رقم کے عوض وہ تیار ہو کے ٹرالر میں لانگ رینج ٹرانس میٹر موجود تھا جس پر خطرے کے وقت وہ امدادی پارٹیوں سے رابطہ کرتے تھے چنانچہ اس ٹرانس میٹر کے ذریعے جولیا نے چیف کو ریپورٹ دی اور پھر فارمیک کو کال کیا گیا اور فارمیک گودی پر پہنچ گیا اور وہ انہیں ایک رہائشگہ پر پہنچا کر چلا گیا ہم سب تمہاری طرف سے شدید پریشان تھے کہ تمہاری کال آ گئی اور سچ پوچھو تو تمہاری آواز سن کر ہمیں جو خوشی ہوئی وہ شاید اپنے بچ جانے پر بھی نہیں ہوئی تھی جولیا نے آخر میں کہا اسی لئے تو ہمارے ملک کی فلموں میں گانے گائے جاتے ہیں کہ آواز دے کہاں ہے دنیا میری جوان ہے وغیرہ وغیرہ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے عمران صاحب آپ نے اپنے بارے میں نہیں بتایا کہ آپ لانچ میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے پھر یہاں تک کیسے پہنچ گئے سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا بس ایک قصہ بے خودی ہے کیا بتاؤں نماکے کے بعد بے ہوش ہو گیا پھر ہوش آیا تو اپنے آپ کو گریٹ لینڈ کے ایک ہسپتال میں پڑا پایا مجھے بتایا گیا کہ مجھے چھے روز بعد ہوش آیا ہے اور گریٹ لینڈ نیوی نے لانچ کو چیک کیا اور مجھے بے ہوشی کے عالم میں وہاں سے اٹھا کر ہسپتال پہنچا دیا پھر پولیس کمیشنر صاحب آ گئے وہ مجھے لے کر پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے اور باقاعدہ انکوائری کا آغاز کر دیا مجھے سب سے زیادہ فکر تمہاری تھی اس لئے میں نے سیکرٹری داخلہ لارڈ بارٹن سے فون پر بات کی تو پولیس والوں سے میری جان چھوٹ گئی اور میں لارڈ بارٹن کے آفیس پہنچ گیا وہاں سے میں نے لانگ رینج ٹرانس میٹر پر چیف کو کال کیا تو اس نے بتایا کہ میں سپیشل فریکنسی پر تمہیں کال کروں اب میں لارڈ بارٹن کے سامنے تو تمہیں کال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مخبری ہو جائے وہاں سے اجازتر لے کر میں ایک ریسٹوران پہنچا وہاں سے فارمیک کو کال کیا تو فارمیک مجھے ریسٹوران سے پک کر کے یہاں لے آیا میں نے اسے اپنے ناپ کا لباس خریدنے بازار بھیج دیا کیونکہ میرے جسم پر ہسپتال کا عام سا لباس تھا پھر میں نے تمہیں کال کیا تو پتا چلا کہ تم یہی موجود ہو اور فارمیک نہیں تمہیں ایک رہائش کا مہیا کی ہے چنانچہ فارمیک سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ تمہاری رہائش کا سے واپس اپنے کلب پہنچا ہی تھا کہ میں نے اسے کال کر لیا تھا اور چونکہ میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ تم اس سے مل چکے ہو اس لئے میں نے یہ بات نہ کی تھی بہرحال اس طرح تم یہاں پہنچ گئے اور اب ہم سب بیٹھے ہارٹ کافی پی رہے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے تفصیل بتا دی شکر ہے کریٹ لینڈ نیوی نے تمہیں چک کر لیا ورنہ نہ جانے کیا ہوتا جولیا نے انتہائی فکر مند آنا لہجے میں کہا تنویر کو کھلا میدان مل جاتا اور کیا ہوتا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میں جولیا سے زیادہ تمہارے لئے فکر مند تھا کیونکہ میرے خیال کے مطابق تمہاری زندگی ہم سب سے زیادہ ملک و قوم کے لئے فائدہ مند ہے تنویر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکراتیا تمہاری یہی باتیں سن کر میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں لیکن اب کیا کیا جائے شرعی رکاوٹ سامنے آ جاتی ہے میرا مطلب ہے بہن بھائی والی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا شیٹ اپ ہم تمہارے لئے فکر مند تھے اور تمہیں یہ بکواس سوج رہی ہے اور تمہیں یہ بکواس سوج رہی ہے ویسے ایک بات ہے کہ تنویر تم سے زیادہ پرخلوس اور کھرا آدمی ہے تم انتہائی کھٹور اور پتھر دل ہو تمہیں نہ کسی کے جذبات کا احساس ہے اور نہ کسی کے خلوس کی قدر جولیا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا تو تنویر کے چہرے پر یا کلخت چمک آگئی ظاہر ہے جولیا نے عمران کے مقابلے میں اس کی کھل کر تعریف کر دی تھی صرف عمران ہی نہیں یہ سب ایک جیسے ہیں جولیا سفتر کو دیکھو دوسروں کے ساتھ تو باتیں بھی کر لیتا ہے لیکن اب اس نے مجھ سے باتیں کرنا تو ایک طرف میری طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا ہے خاموش بیٹھی ہوئی سالح نے اچانک کہا تو سیٹنگ روم بے اختیار کہنکوں سے گوجھٹا تو سفتر بھی بے اختیار یہی تو اس کے جذبہ صادق کی نشانی ہے عمران نے کہا عمران صاحب آپ نے خوامخواہ سالحہ کو جذباتی کر دیا ہے آپ کو معلوم تو ہے کہ ہماری ٹریننگ کس انداز میں کی گئی ہے سفتر نے مسکراتے ہوئے کہا جس انداز میں بھی کی گئی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھ سے بولنا ہی چھوڑ دو چلو اور کچھ نہ سہی مجھے دوسروں کی طرح ساتھی سمجھ کر ہی بات کر لیا کرو سالحہ بھی شاید مزہ پر اتر آئی تھی البتہ اس کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا ایم سوری سالحہ میں دانستہ ایسا نہیں کرتا بس آپ نے محسوس کر لیا ہے بہرحال میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آئندہ شکایت نہ ہو سالحہ کی سنجیدگی کو محسوس کر کے سفتر نے جواب دیا لو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا اب سالحہ کو شکایت نہیں ہو گئی اب رہ گئی جھول گیا نہ جانے اس کی شکایت کب بند ہوں گی امران نے مسکلاتے ہوئے کہا جب تمہاری بکواس بند ہوگی جولیا نے فوراں جواب دیا تو سب ایک بار پھر ہنس پڑے لیکن سفتر کی زبان بند رہتی ہے تو سالحہ کو شکایت پیدا ہو جاتی ہے اور میری زبان بند نہیں رہتی تو جولیا کو شکایت پیدا ہو جاتی ہے واقعی بزرگ ٹھیک کہتے ہیں کہ خاتون اور اونٹ کی کوئی کل سیدھی نہیں ہوتی امران نے کہا تو کمرہ ایک بار پھر کہکو سے گونج اٹھا اسی لمحے دروازہ کھلا اور فارمیک اندر داخل ہوا تو وہ سب خاموش ہو گئے کیا ریپورٹ ہے امران نے فارمیک سے مخاطب ہو کر کہا تو سب امران کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑے کیونکہ امران کی بات بتا رہی تھی کہ اس نے فارمیک کے ذمہ کوئی کام لگایا ہوا ہے جس کا اس نے اب تک کوئی ذکر تو ایک طرف اشارہ تک نہ کیا تھا امران صاحب شیٹ لینڈ میں میرے آدموں نے مکمل چھان بین کر لی ہے شیٹ لینڈ یا اس کو گرد و نوا میں کوئی لیبارٹی نہیں ہے فارمیک نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اتنی جلدی کیسے چھان بین مکمل ہو گئی امران نے مسکراتے ہوئے کہا اس لیے کہ لیبارٹی اگر ہوتی تو اسے سائنسی مواد بھی مہیا کیا جاتا خوراکی سپلائی کی جاتی سائنس دان یا مشینوں کے ماہرین وہاں آتے جاتے ایسے تمام لوگوں سے رابطہ کیا گیا جو ایسے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں لیکن کہیں سے بھی اس بارے میں کوئی اشارہ تک نہیں ملا فارمیک نے جواب کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ لیبارٹی شیٹ لینڈ میں نہیں ہے امران نے کہا اس کا پتہ اب سیکشن ہیڈ کوارٹر سے ہی مل سکتا ہے ارے وہ وہ فائل وہ فائل کہاں ہے جولیا نے چونکر پوچھا نہ جانے کہاں رہ گئی ہسپتال میں میرے لباس میں موجود نہیں تھی بہرحال اب اس کی ضرورت بھی نہیں رہی کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ بیٹر بیڈ جزیرے کے نیچے ہے امران نے کہا لیکن امران صاحب اب جب کہ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ہم ہلاک نہیں ہوئے اور ہمیں سیکشن ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بھی معلوم ہو چکا ہے تو اب تو انہوں نے اس کی حفاظت کا انتہائی خصوصی انتظام کر لیا ہوگا سفتر نے کہا اسی لئے تو میں چاہتا تھا کہ اگر لیبارٹری کے بارے میں معلوم ہو چاہے تو ہم سیکشن ہیڈ کوارٹر کی بجائے اس لیبارٹری پر براہ راست حملہ کر دیں امران نے جواب دیتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ یہ لیبارٹری شریٹ لینڈ میں نہیں ہو سکتی کیپٹن شکیل نے کہا کیسے؟ امران نے چونکر کہا اس لیے کہ دونوں رسک اکٹھے نہیں لیا جا سکتے کہ سیکشن ہیڈ کوارٹر بھی یہاں بنایا جائے اور لیبارٹری بھی ویسے ایک بات ہے کہ لیبارٹری شریٹ لینڈ سے زیادہ دور بھی نہیں ہوگی کیپٹن شکیل نے کہا امران صاحب جب بغیر سیکشن ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوئے لیبارٹری کا پتہ نہیں چل سکتا تو پھر ہمیں ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارنے اور سوچ بچار میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اس بات پر گھوٹ کرنا چاہیے کہ ہم سیکشن ہیڈ کوارٹر میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بات تو تیہ ہے کہ یہ بلیک تھنڈر جیسی تنظیم کا سیکشن ہیڈ کوارٹر ہے اس کی حفاظت انتہائی جدید ترین مشینری سے کی جا رہی ہوگی اور اب تو شاید انہوں نے مزید جدید مشینری بھی وہاں نصب کرتی ہوگی ہم نے اسے تباہ نہیں کرنا بلکہ اس کے اندر داخل ہونا ہے اور وہاں سے اس لیبارٹری کا پتہ چلانا ہے خاموش بیٹے ہوئے خاور نے اچانک کہا تو سب اس کی بات سن کر حیران رہ گئے کیونکہ خاور کی عادت تھی کہ وہ خاموش رہتا تھا اور عام حالات میں نہ کسی کی بات میں دخل لیتا تھا اور نہ کوئی رائے دیتا تھا گوڈ یہ ہوئی نہ بات ایسا کرو کہ تم صفتر اور کیپٹن شکیل کے ساتھ یہاں بیٹھ کر سوچ بچار کرتے رہو ہم اس سیکشن ہیڈ کوارٹر کو جا کر تباہ کر دیتے ہیں تنویر نے مسرد بھرے لہجے میں کہا تباہ کرنے کا مسئلہ ہوتا تو یہ کام آسانی سے ہو جاتا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے اس لیبارٹی کا پتہ چلانا ہے اس لیے یا تو ہمیں سیکشن ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونا پڑے گا یا پھر وہاں سے کسی ایسے آدمی کو باہر نکالنا ہوگا جو اس لیبارٹی کے بارے میں جانتا ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیئے فارمیک تم یہ معلوم کرو کہ اس بار بلیک تھنڈر کی طرف سے ہمارے خلاف کام کرنے کے لیے کس کرپ کو آگے لائے جا رہا ہے کیونکہ کارٹن اور ڈینی تو ہلاک ہو چکے ہیں عمران نے فارمیک سے مخاطب ہو کر کہا ٹھیک ہے عمران صاحب میں معلوم کر لوں گا فارمیک نے جواب دیا جلد از جلد معلوم کرو کیونکہ اب ہم یہ مشن مکمل کرنا چاہتے ہیں عمران نے کہا تو فارمیک سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اجازت لے کر واپس جلا گیا عمران صاحب اس جزیرہ کو گھیڑنے اور اس کے اندر داخل ہونے کے لیے تو خصوصی ساخت کی مشینری اور اسلحہ چاہیے اس کا کیا ہوگا صفتر نے کہا اسلحہ اور ہر قسم کی مشینری تو گریٹ لینڈ سے مل سکتی ہے اصل بات یہ ہے کہ ہمیں طریقہ کار کیا استعمال کرنا ہوگا میرا خیال ہے کہ اس جزیرہ کی حفاظت سمندر سے بھی کی جا رہی ہوگی اور فضاء سے بھی اور یقیناً اس جزیرہ کے گرد ایسی ریز پھیلا دی گئی ہوگی جن سے ٹکرا کر کوئی چیز سلامت نہ رہتی ہوگی لیکن اس کے باوجود ہمیں ان سب حفاظتی اقتامات کو کراس کر کے اندر پہنچنا ہے عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو سب کے چہروں پر سنجیدگی کے تاثرات پھیلتے چلے گئے میرا خیال میں ہمیں عبدوز استعمال کرنا پڑے گی صفتر نے کہا ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عبدوز کہاں سے حاصل کی جائے وہاں شیٹ لینڈ میں اکریمیہ نیوی کا اڈہ تو موجود ہے وہاں عبدوز یقینا موجود ہوگی لیکن اس عبدوز کو اگر زبردستی حاصل کیا گیا تو ہمیں ایک قدم بھی آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا عمران نے کہا گریٹ لینڈ حکومت سے عبدوز حاصل نہیں کی جا سکتی تمہارا یہ لارڈ بارٹن السلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا جولیا نے کہا نہیں یہ حکومتی مسئلہ نہیں ہے گریٹ لینڈ ہماری خاطر اپنی عبدوز کو کیسے رسک میں ڈال سکتا ہے اور پھر گریٹ لینڈ کے عبدوز اکریمیہ نیوی نے فوراں چیک کر لینی ہے عمران نے جواب دیا اگر آپ میرا مزاق نہ اڑائیں تو ایک مشورہ دوں اچانک سالحہ نے کہا تو سب چونک پڑے تم ہماری ساتھی ہو تم رائے اور مشورہ دے سکتی ہو مزاق اڑانے کا کیا مطلب ہوا جولیا نے حیرت بھرے لہچے میں کہا میں تم سب سے جونئر ہوں اور پھر معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے ہو سکتا ہے کہ میری رائے بچگانہ ہو اس لئے کہہ رہی ہوں سالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا تم کھل کر بات کرو سفدر انتظار کر سکتا ہے عمران نے کہا تو سب اس کی بات پر چونک پڑے سفدر انتظار کر سکتا ہے کیا مطلب جولیا نے حیرت بھرے لہچے میں کہا تو سفدر بھی استفہامیہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھنے لگا میرا مطلب ہے کہ بچپن سے جوانی تک پہنچنے کا انتظار عمران نے جواب کیا تو سب بے اختیار ہنس پڑے وہ سمجھ گئے تھے کہ عمران نے سالحہ کے لفظ بچگانہ کی وجہ سے یہ فکرہ کہا ہے عمران صاحب میری رائے میں اگر ہم اس بیٹر بیٹ جزیرے سے قریب بھی کسی جزیرے میں باقاعدہ اڈا بنا لیں اور وہاں ایسی مشینری نصب کریں جسے بیٹر بیٹ جزیرے کے حفاظتی انسامات کو چیک بھی کیا جا سکے اور اسے ختم بھی کیا جا سکے تو ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں ایسی مشینری بہرحال یہاں گریٹ لینڈ میں بھی مل سکتی ہے یا پاکیشیا سے بھی منگوائی جا سکتی ہے سالحہ نے کہا تو سب کے چہروں پر تحسین کے تاثرات بھرائے گوڈ تمہاری رائے واقعی مناسب ہے بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے جولیا نے فوراں ہی کہا اور پھر باری باری سب نے سالحہ کی تائد کر دی کیونکہ بظاہر اس سے بہتر اور رائے ممکن ہی نہ تھی آپ خاموش ہیں امران صاحب سالحہ نے امران سے مخاطب ہو کر کہا میں تمہاری رائے سن کر ایک اور پہلو پر سوچ رہا ہوں امران نے جواب دیا وہ کیا سالحہ نے چونکر پوچھا تو سب امران کی طرف متوجہ ہو گئے بلک تھنڈر نے یقینا کسی بھی قریبی جزیرے میں ایسا اڈہ بنایا ہوگا جو شیٹ لینڈ سے بیٹر بیٹ جزیرے تک ہماری سمندری اور آسمانی دونوں اتداف سے چیکنگ کر سکے اور وہاں یقینا ایسی مشینری بھی نصب کی گئی ہوگی جسے چیکنگ کی جا سکے اگر ہم اس اڈے پر قبضہ کر لیں تو ہمیں خاصی آسانی ہو سکتی ہے امران نے کہا امران صاحب بیٹر بیٹ جزیرے سے تقریبا چھے میل کے فاصلے پر ایک اور جزیرہ ہے جسے البرٹو کہا جاتا ہے اگر ہم اڈہ بنائیں تب بھی یہی جزیرہ ہمیں سوٹ کرتا ہے اور اگر بلک تھنڈر نے اڈہ بنائیا ہے تو اس نے بھی یقینا اسی جزیرے پر ہی اڈہ بنائیا ہوگا کیپٹن شکیل نے کہا جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس جزیرے پر ماہی گیروں کی بستی آباد ہے اور یہ ماہی گیر یقینا شیٹ لینڈ آتے جاتے رہتے ہوں کے اس لئے اگر ہم ان میں سے چند افراد کو کور کر لیں تو ہمیں کافی آسانی ہو سکتی ہے امران نے کہا ہاں یہ زیادہ بہتر رائے ہے ہمیں واقعی ایسا ہی کرنا چاہیے سب نے امران کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے پھر صالحہ کی رائے پر ہی عمل ہوگا فارمیک سے بات کر کے ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے امران نے اٹھتے ہوئے فیصلہ کن لہچے میں کہا تو سب سر ہلاتے ہوئے اٹھ کڑے ہوئے سالحہ کے چہرے پر چمک ابر آئی تھی کیونکہ اس کی رائے کو امران سمیت سب ساتھیوں نے قبول کر لیا تھا ٹیلی فون کی گھنٹی بیٹھتے ہی ڈیویڈ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس ڈیویڈ بول رہا ہوں ڈیویڈ نے تحکمانہ لہچے میں کہا راشیل بول رہا ہوں بوس گریٹ لینڈ سے دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی تھی لہچہ موت بننا تھا او ییس کیا ریپورٹ ہے ڈیویڈ نے چونکر کہا بوس میں نے یہاں پتا چلایا ہے کہ ایک ایشیائی کو گریٹ لینڈ نیویڈ نے ایک لانچ میں اکیلے بے ہوش پڑے ہوئے چیک کیا ہے اور پھر اسے وہاں سے اٹھا کر ہسپتال پہنچایا اسے چھے روز بعد ہوش آیا ہے اس کے لباس کے نیچے ایک خاص قسم کی جیکٹ بھی موجود تھی جس میں بہت سی مشین گن کی چلی ہوئی کولیاں اور کئی پاکٹس میں مصنوعی خون بھرا ہوا تھا ہوش میں آنے کے بعد پولیس کمیشنر اسے اپنے ساتھ پولیس ہیڈکوارٹر لے گیا اور جب اسے انکوائری ٹروم میں پہنچایا گیا تو اس نے سیکرٹی داخلہ لارڈ بارٹر سے فون پر بات کی اس نے اپنا نام علی عمران بتایا جس پر لارڈ بارٹر نے پولیس کمیشنر کو اسے فوراً اپنے آفیس پہنچانے کا حکم دیا اور پولیس کمیشنر اسے وہاں پہنچا کر واپس چلا گیا راشیل نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا تو ڈیویڈ کی آنکھوں میں تیز چمک کو بھرائی اب کہاں ہے وہ ڈیویڈ نے تیز لہجے میں پوچھا بوس یہ اشیائی لارڈ بارٹر کے آفیس میں کافی دیر رہا پھر وہاں سے چلا گیا اور اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چل رہا میرا گروپ اسے تلاش کر رہا ہے راشیل نے کہا لارڈ بارٹر کے عملے سے معلوم کرو یقیناً انہیں معلوم ہوگا ڈیویڈ نے تیز لہجے میں کہا میں نے معلوم کیا ہے بوس لیکن انہیں معلوم نہیں ہے یہ شخص پیدل چلتا ہوا سینٹرل سیکرٹریٹ سے باہر چلا گیا تھا میرے آدمی اسے ٹریس کر رہے ہیں جیسے ہی ریپورٹ ملی میں آپ کو اطلاع دے دوں گا راشیل نے کہا او یہی آدمی ہمارا مین ٹارگٹ ہے اسے ہر صورت میں تلاش کرو ڈیویڈ نے تیز لہجے میں کہا یا سر راشیل نے جواب دیا تو ڈیویڈ نے ریسیور رکھ دیا کافی دیر تک وہ خاموش بیٹھا عمران کے بارے میں ہی سوچتا رہا پھر اچانک اسے ایک خیال آیا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پیس کرنے شروع کر دیئے راشیل بول رہا ہوں دوسری طرف سے راشیل کی آواز سنائی تھی ڈیویڈ بول رہا ہوں شیٹ لینڈ سے میں نے اس لئے تمہیں کال کیا ہے کہ وہ اگر پیدل گیا ہے تو پھر لا محالہ وہ کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر گیا ہوگا تم ٹیکسی ڈرائیوروں سے معلومات حاصل کرو ڈیویڈ نے کہا یس بوس میں نے پہلے ہی اس کے احکامات دے دیئے ہیں اس کا پتہ چل جائے گا تو میں آپ کو فورن ریپورٹ دے دوں گا راشیل نے کہا اس کا ملنا بہت ضروری ہے انتہائی ضروری ٹھیک ہے میں اپنے خصوصی تیارے سے خود آ رہا ہوں میں اسے ہر صورت میں ٹریس کرنا چاہتا ہوں ڈیویڈ نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا ائرپورٹ پر اس کا خصوصی تیارہ موجود تھا تھوڑی دیر بعد وہ اپنے خصوصی تیارے میں سوار ہو کر گریٹ لینڈ کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا چونکہ لائن سٹار کلب کے ساتھ ساتھ اس نے اجویات کی امپورٹ ایکسپورٹ کا بین الاقوامی سطح پر کاروبار بھی کیا ہوا تھا اس لئے اس کی کمپنی کا یہ تیارہ شیٹ لینڈ ائرپورٹ پر ہر وقت تیار رہتا تھا اور وہ بحیثیت لائن سٹار کمپنی کے ایم ڈی کے اس تیارے کو استعمال کرتا تھا تیارہ تقریباً ایک گھنٹے کی تیز رفتار پرواز کے بعد گریٹ لینڈ کے ائرپورٹ پر اتر گیا تو راشیل وہاں اس کے استقبال کے لیے بزاتے خود موجود تھا راشیل گریٹ لینڈ میں لائن سٹار کلب کا مینیجر تھا اور اس نے گریٹ لینڈ میں باقاعدہ خفیہ گروپ بنایا ہوا تھا جو مخبری کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے چھوٹے بڑے جرائے میں ملوث رہتا تھا کچھ پتا چلا اسی منان کا ابھی تک کوئی ریپورٹ نہیں ملی راشیل نے جواب کیا تو ڈیویڈ نے بے اختیار ہونٹ بھیج لئے ٹیکسی ڈرائیورنوں سے کیا معلوم ہوا ہے ڈیویڈ نے پبلک لاؤن سے باہر نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا بوس یہ ایشیائی کسی ٹیکسی میں بھی سوار نہیں ہوا راشیل نے کہا ہم پھر وہ کہاں گیا ڈیویڈ نے کہا یہی تو معلوم نہیں ہو رہا بوس راشیل نے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بس یا کار میں سوار ہو کر گیا ہے ڈیویڈ نے راشیل کی کار کے قریب پہنچتے ہی کہا جس وقت وہ سینٹرل سیکرٹریٹ سے گیا ہے اس وقت جو بس سے وہاں سے گزری ہیں ان کے مسافروں ڈرائیورنوں اور کنٹرکٹروں سے چھاند بین کرائی گئی ہے لیکن کوئی ایشیائی بس میں سوار ہی نہیں ہوا ڈیویڈ کے فرنڈ سیٹ پر بیٹھتے ہی راشیل نے خود ڈرائیورنگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا تو پھر یقینا وہ کسی کار میں گیا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی پبلک فون بوت سے کار کر کے کوئی کار موگوائی ہو تم پہلے سینٹرل سیکرٹریٹ چلو میں خود وہاں کا جائزہ لینا چاہتا ہوں ڈیویڈ نے کہا تو راشیل نے اس بات میں سجھ لاتیا اور چاندہ لمحباد اس کی کار ٹیزی سے مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی تقریبا نصف گھنٹے کی ڈرائیورنگ کے بعد راشیل نے کار سینٹرل سیکرٹریٹ کے مین گیٹ کے قریب مخصوص پارکنگ میں لے جا کر رکھی تو ڈیویڈ نیچے اتر آیا راشیل بھی کار لاگ کر کے باہر آ گیا ڈیویڈ وہیں کھڑا ادھر ادھر کا جائزہ لے رہا تھا اس کی پیشانی پر سوچ کی لقینیں ابری ہوئی تھی یہاں قریب کوئی پبلک فون بوت نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے لازمان کسی کلب ہوتل یا ریسٹوران سے فون کیا ہوگا ڈیویڈ نے پیدل آگے بڑھتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے کسی شاپ سے کیا ہو راشیل نے کہا ہاں ہو سکتا ہے لیکن عمومن لوگ کلبوں ریسٹورانوں اور ہوتلوں سے فون کرنے کو ترجیح دیتے ہیں آؤ ڈیویڈ نے کہا اور آگے بڑھتا چلا گیا پھر تقریبا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہی وہ ایک ریسٹوران کا بورڈ دیکھ کر رک گیا آؤ یہاں سے معلوم کرتے ہیں میرے خیال میں یہ مناسب جگہ ہے ڈیویڈ نے کہا اور پھر دروازہ کھول کر ریسٹوران میں داخل ہو گیا کل کس وقت وہ سینٹرل سیکرٹریٹ سے نکلا تھا ڈیویڈ نے مڑھ کر اندر آتے ہوئے راشیل سے کہا کل تقریبا یہی وقت تھا بوس راشیل نے جواب دیا تو ڈیویڈ سار ہلاتا ہوا کاؤنٹر کی طرف پڑ گیا میرا تعلق انٹیلیجنس سے ہے میس ڈیویڈ نے کاؤنٹر پر جا کر بڑے پروکار سے لہجے میں کاؤنٹر پر موجود ایک خوبصورہ سی لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا اوہ یس سر میرا نام راکی ہے لڑکی نے چونگ کر جواب دیا میس راکی کل بھی اسی وقت آپ ہی ڈیوٹی پر تھیں ڈیویڈ نے کہا یس سر کیوں لڑکی نے چونگ کر قدر پریشان سے لہجے میں کہا کل تقریباً اسی وقت ایک ایشیائی نے یہاں سے کال کی ہے ڈیویڈ نے لہجے کو سرد کرتے ہوئے کہا کل اوہ ہاں یس سر کی ہے لوکل کال کی تھی اس نے لڑکی نے کہا تو ڈیویڈ بے اختیار مسکراتیا جبکہ راشیل کے چہرے پر حیرت بھرائی تھی کیا آپ کے ہاں فون محفوظ کیے جاتے ہیں ڈیویڈ نے پوچھا جی نہیں لڑکی نے جواب دیا کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس نے کس نمبر پر کال کی تھی ڈیویڈ نے پوچھا نوہ سر میں اپنے کامیں مصروف تھی کہ وہ صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک لوکل کال کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس رقم نہیں ہے جس پر میں نے انہیں اجازت دے دی پھر انہوں نے کال کی اور وہ میری خوبصورتی کی تعریف بڑے اچھتے انداز میں کرتے رہے تھوڑی دیر بعد ایک مقامی صاحب آ گئے اور وہ ان کے ساتھ چلے گئے البتہ ان کے ساتھ ہی نے فون کال کی قیمت ادا کرتی اور ٹپ بھی دی لڑکی نے تیز سے اس لہچے میں پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا جو صاحب آئے تھے ان کا حلیہ کیا تھا ان کا لباس کیسا تھا ڈیویڈ نے پوچھا کس کا جناب اس ایشیائی کا لڑکی نے چونگ کر پوچھا نہیں بعد میں آنے والے کا ڈیویڈ نے کہا تو لڑکی پہلے تو چینل ہمیں سوچتی رہی پھر اس نے ہلیا اور لباس کے بارے میں سرسری سے بتاتیا اوکے تم نے تعاون کیا ہے اس لئے تمہیں ہیڈ کوارٹر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے شکریہ ڈیویڈ نے کہا اور واپس مڑ گیا راشیل بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا میرا اندازہ درست ثابت ہوا بہرحال اب باہر دربانوں سے معلوم کرنا ہوگا کہ یہ لوگ کس کار میں گئے ہیں ڈیویڈ نے مین گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا باس آپ نے واقعی کمال کر دیا ہے میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ جو کام ہمارا پورا گروپ اتنی زبردست تکو دو کہ باوجود نہیں کر سکا وہ کام آپ نے چند لمحوں میں کر دیا راشیل نے کہا تو ڈیویڈ بے اختیار مسکراتیا انسانی نفسیات سے آگاہی اور ذہانت یہ دونوں چیزیں جہاں بھی مل جائیں وہاں کام آسان ہو جاتا ہے ڈیویڈ نے دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے کہا باہر ایک دربان موجود تھا لیکن وہ دروازے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑا تھا مسٹر کیا کل بھی تم ہی ڈیوٹی پر تھے ڈیویڈ نے اس کے قریب جا کر کہا یا سر دربان نے چونکر انہیں دیکھتے ہوئے جواب دیا تو ڈیویڈ نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر اس دربان کے ہاتھ پر رکھ دیا کل تقریباً اسی وقت ہمارے دو ساتھی جن میں ایک ایشیائی تھا اور دوسرا مقامی آدمی یہاں سے کار پر گئے ہیں مجھے اس کار کے بارے میں معلوم کرنا ہے ڈیویڈ نے کہا اوہ آپ کا مطلب فارمیک صاحب سے ہے دربان نے جلدی سے نوٹ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا تو ڈیویڈ اور راشیل دونوں بے اختیار چونک پڑے فارمیک کون ہے وہ ڈیویڈ نے چونک کر پوچھا وہ فارمیک کلب کے مالک ہیں جناب میں ان کے کلب میں چھ سال کام کرتا رہا ہوں کل وہ آئے تھے اور پھر جب وہ واپس گئے تو ان کے ساتھ ایک ایشیائی بھی تھا دربان نے کہا کہاں ہے یہ کلب ڈیویڈ نے کہا مجھے معلوم ہے راشیل نے آہستہ سے کہا اوکے شکر دیا ڈیویڈ نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا کون ہے یہ فارمیک ڈیویڈ نے پارکنگ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا جہاں ان کی کار موجود تھی ہائی سٹینڈر کلب ہے لیکن یہ شخص کبھی کسی جرم میں شامل نہیں رہا البتہ اس کے تعلقات عالی سطح کے حکام سے ہیں راشیل نے کہا اوہ شاید امران نے سیکرٹری داخلہ سے اس کی ٹپلی ہوگی اب کیا وہ سادہ انداز میں بتا دے گا یا ڈیویڈ نے کہا اس فارمیک سے ملوں گا مجھے یقین ہے کہ اس سے ان کے بارے میں معلوم ہو جائے گا راشیل نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا نہیں میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں اس بار اگر یہ لوگ ہاتھ سے فسل گئے تو پھر ان کو تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا ڈیویڈ نے کہا لیکن بوس ہو سکتا ہے کہ وہ آسانی سے زبان نہ کھول لے اس لئے میں چاہتا تھا کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اسے وہاں سے اغوا کر کے ہیڈ کوارٹر لے آیا جائے اور پھر اس سے پوچھ کچھ کی جائے آپ کے ساتھ ہونے سے اس کے اغوا کا مسئلہ بن جائے گا راشیل نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا تم چلو تو صحیح ڈیویڈ نے کہا تو راشیل نے سر ہلاتے ہوئے کار باہی نکل لی اور پھر تیزی سے اسے آگے بڑھا دیا تھوڑی دیر بعد اس نے کار ایک خوبصورت عمارت کے کمپاؤنڈ میں مڑی اور اسے پارکنگ کی طرف لے گیا اس نے کار پارکنگ میں رکھی اور پھر نیچے اترایا ڈیویڈ بھی نیچے اترا اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے مین گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے بیسے کلب میں آنے جانے والے افراد سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ کلب عمارہ کا ہے کیونکہ وہاں متوسط طبقے کا بھی کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا مینیجر فار میک سے ملنا ہے میرا نام راشیل ہے اور میں سولاز کلب کا جنرل مینیجر ہوں راشیل نے کاؤنٹر پر موجود ایک نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا یا سر نوجوان نے انتہی مدبانہ لہجے میں کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے یہ کے بعد دیکھرے دو نمبر پریس کر دیے کاؤنٹر سے رابرٹ بول رہا ہوں سر سولاز کلب کے جنرل مینیجر جناب راشیل اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کاؤنٹر پر موجود ہیں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں نوجوان نے انتہی مدبانہ لہجے میں کہا یا سر دوسری طرف سے کی جانے والی بات سن کر نوجوان نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے سائیڈ پر موجود ایک آدمی کو اشارے سے بلایا ان صاحبان کو بوس کے آفیس تک پہنچا دو نوجوان نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا یا سر آئیے سر اس آدمی نے مدبانہ لہجے میں کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک رہداری کے آخر میں موجود ایک دروازے کے سامنے پہنچ گئے دروازے پر ایک باوردی دربان کھڑا تھا صاحب سے ملاقات کرنی ہے انہوں نے انہیں ساتھ لے آنے والے آدمی نے دروازے کے باہر کھڑے دربان سے مخاطب ہو کر کہا یا سر تشریف لے جائیے سر باوردی دربان نے ہاتھ سے دروازہ کھول کر ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور راشیل اندر داخل ہو گیا اس کے پیچھے ڈیوڈ تھا کمرہ خاصا وسیع تھا اور اسے انتہائی شاندار انداز میں سجایا گیا تھا لیکن اس سجاوٹ میں بھی عالی زوگ کی نشاندہ ہی ہوتی تھی ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کے جسم پر نیلے رنگ کا سوٹ تھا چہرے سے وہ انتہائی معزز آدمی دکھائی دے رہا تھا اوہ آپ جناب راشیل صاحب آپ نے کیسے تکلیف کی اس آدمی نے اٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا ایک ضروری کام آن پڑا ہے یہ میرے دوست ہیں مسٹر رونالڈ راشیل نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر فارمینگ نے ان دونوں سے بڑے گرم جوشانہ انداز میں مصافحہ کیا اور وہ دونوں میز کی دوسری طرف موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے سینٹرل سیکرٹریٹ کے قریب ایک ریسٹوران ہے بلو مون کل آپ نے وہاں سے ایک ایشیای کو خود جا کر پک کیا ہے مسٹر رونالڈ اس ایشیای سے ملنا چاہتے ہیں ان کی کوئی بزنس ڈیل ہے راشیل نے کہا تو ڈیویڈ نے اس انداز میں سر ہلایا جیسے وہ راشیل کی بات کی تائد کر رہا ہو آپ کا مطلب پرنس آف دھم سے ہے کل میں نے ہی انہیں بلو مون سے پک کیا تھا فارمیک نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریشیور اٹھا کر شراب بھیجنے کا آرڈر دے دیا اس کا نام علی عمران ہے وہ پاک ایشیا کا رہنے والا ہے ڈیویڈ نے کہا علی عمران اور نہیں جناب مجھے تو سیکرٹی داخلہ صاحب نے فون کر کے کہا تھا کہ انہوں نے میرا نمبر انہیں دے دیا ہے وہ مجھے خود فون کر لیں گے جس پر میں نے حامی بھڑ لی کیونکہ مسٹر راشیل آپ کو تو علم ہے کہ سیکرٹی داخلہ صاحب سے تعلقات کس قدر فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں پھر ان کا فون آ گیا انہوں نے بتایا کہ وہ سینٹرل سیکرٹریٹ کے قریب بلو مون ریسوران سے بول رہے ہیں اور میں خود دا کر انہیں لے جاؤں جس پر میں نے انہیں اپنے کلب کا نام اور پتہ بتایا کہ وہ یہاں آ جائے لیکن انہوں نے انتہائی حیرت انگیز بات کی کہ ان کے پاس کوئی رقم نہیں ہے اس لئے میں ہی آ کر انہیں کار میں لے جاؤں میں حیران تو بہت ہوا کیونکہ نام بھی پرنس تھا اور سیکرٹی داخلہ صاحب کی ستا کے افسر کے وہ آدمی تھے لیکن ان کے پاس کرایا کے لئے رقم نہ تھی مجبورا مجھے خود وہاں جانا پڑا وہ صاحب واقعی انتہائی مزاہیہ باتیں کرنے اور مسخری حرکتیں کرنے والے تھے انہوں نے وہاں کاؤنٹر گرل کو بھی یہی کہا تھا کہ ان کے پاس رقم نہیں ہے اور وہ مفتقال کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس کاؤنٹر گرل کی اس طرح تعلیفیں کرنے لگ گئے جیسے اس پر ہزار جان سے عاشق ہوں میں سیکرٹی داخلہ لارڈ بارٹن کی وجہ سے خاموش رہا اور اس لڑکی کو پیمنٹ بھی مجھے ہی کرنا پڑی اور پھر میں نے انہیں اپنی کار میں بٹھایا اور اپنی ایک کوٹھی پر لے گیا آج صبح مجھے وہاں پر موجود میرے آدمی نے بتایا کہ پرنس صاحب شیٹ لینڈ چلے گئے ہیں فارمیک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو ڈیویڈ اور راشیل دونوں چونک پڑے شیٹ لینڈ کس طریقے سے اس بار ڈیویڈ نے پوچھا مجھے معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں کوٹھی پر موجود میرے آدمی کو معلوم ہو میں پوچھ لیتا ہوں فارمیک نے کہا اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا ٹرے میں شراب سے بڑے ہوئے دو جام موجود تھے اس نوجوان نے ایک ایک جام ان دونوں کے سامنے رکھ لیا اور پھر واپس چلا گیا جبکہ اس دوران فارمیک ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے میں مصروف ہو گیا لاؤڈر کا بٹن آن کر دو ڈیویڈ نے کہا تو فارمیک نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا جیکب بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائے دی فارمیک بول رہا ہوں جیکب وہ پرنس صاحب کب گئے ہیں کوٹھی سے فارمیک نے کہا سر وہ صبح آٹھ بجے چلے گئے تھے اور جاتے ہوئے انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو فون کر کے ان کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کروں اور انہوں نے کہا کہ وہ شیٹ لینڈ سے واپسی پر آپ کا خود شکریہ ادا کریں گے دوسری طرف سے مردبانہ لہجی میں کہا گیا وہ کس چیز پر گئے ہیں ٹیکسی پر یا فارمیک نے کہا انہوں نے مجھے کہا تھا بوس کہ وہ ائرپورٹ جانا چاہتے ہیں اس لئے میں ان کے لئے ٹیکسی لے آؤں اور میں ٹیکسی لے آیا اور وہ ٹیکسی پر چلے گئے دوسری طرف سے کہا گیا اوکے فارمیک نے کہا اور ریسیور رکھ دیا وہ بائے ائر گئے ہیں فارمیک نے کہا آپ اپنے آدمی سے پوچھیں کہ وہ صاحب اپنی اصل شکل میں گئے ہیں یا جانے سے پہلے انہوں نے میک اپ کیا تھا ڈیویڈ نے کہا تو فارمیک بے اختیار چونک پڑا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابر آئے تھے میک اپ کیا مطلب میں سمجھا نہیں آپ کی بات فارمیک نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے کی آپ پوچھ لیں ڈیویڈ نے مسکراتے ہوئے کہا وہ سمجھ کیا تھا کہ فارمیک سیدھا سادھا آدمی ہے اس کا کوئی تعلق اس دنیا سے نہیں ہے ٹھیک ہے مسٹر راشیل میرے انتہائی موزز ساتھی ہیں اس لیے جیسا آپ کہیں فارمیک نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے جیکب بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی جیکب کی آواز نہیں دی لاؤڈر کا بٹن شاید پہلے سے ہی دبا ہوا تھا یا فارمیک نے دوسری بار بھی اسے پریس کر دیا تھا فارمیک بول رہا ہوں جیکب وہ مہمان جب گئے تھے تو کیا اپنی اصل شکل میں تھے فارمیک نے کہا اصل شکل میں کیا مطلب جناب میں سمجھا نہیں دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا مطلب ہے کہ وہ اسی شکل میں تھے جس شکل میں آئے تھے یا ان کی شکل تبدیل ہو گئی تھی فارمیک نے خود الجے ہوئے لہجے میں کہا جی جی اسی شکل میں تھے جناب ویسے شکل کیسے تبدیل ہو سکتی ہے دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا ٹھیک ہے فارمیک نے کہا اور رسیور رکھ گیا اوکے بہت شکریہ آپ نے مکمل تعاون کیا ہے ہم آپ کے مشکور ہیں ڈیویڈ نے اٹھتے ہوئے کہا تو راشیل بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا جناب آپ سے تو میرا تعارف نہیں ہے لیکن راشیل صاحب مجھے اچھی طرح جانتے ہیں میں نے ساری زندگی کوئی مشکوق کام نہیں کیا فارمیک نے اٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا اوکے گوڈ بائے ڈیویڈ نے کہا اور پھر وہ دونوں فارمیک سے مسافہ کر کے آفیس سے باہر آکے اب اس چوکیدار جیکب کو ہم نے خود چک کرنا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ رات کو اس کی کیا سرگرمیاں رہی ہیں ڈیویڈ نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا باس ائرپورٹ سے معلوم نہ کریں اس عمران کے متعلق راشیل نے کہا یہ گریٹ لینڈ کا بینلوکوامی ائرپورٹ ہے یہاں سے سینکڑوں ہزاروں افراد سفر کرتے ہیں اور یہاں پاکیشیائیوں کی تعداد بھی کافی ہے اس لئے ائرپورٹ جا کر سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کچھ نہیں ہوگا ڈیویڈ نے کہا لیکن باس اگر یہ شخص شیٹ لینڈ گیا ہوتا تو لا محالہ وہاں اسے چیک کر لیا جاتا جبکہ آپ اب وہاں سے آئے ہیں اور وہ صبح سے یہاں سے گیا ہے راشیل نے کار چلاتے ہوئے کہا جہاں تک میرا آئیڈیا ہے وہ یہاں سے گیا نہیں بلکہ یہاں موجود ہے وہ چونکہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہے اور اس کے پاس رقم بھی نہ تھی اس لئے اس نے لارڈ بارٹن کا سہارا لیا اور پھر لارڈ بارٹن کا ذریعے اس نے فارمیک سے رہائش کا حاصل کی اس نے اس رہائش کا کا فون استعمال کر کے یہاں موجود پاکیشیائی ایجنٹوں سے رابطہ کیا ہوگا اور ان سے بھاری رقم بھی وصول کی ہوگی اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں معلومات بھی حاصل کی ہوگی اس سے اپنے ساتھیوں کے بارے میں آج صبح کچھ نہ کچھ معلوم ہوا ہوگا اس لئے وہ شیٹ لینڈ جانے کا کہہ کر ٹیکسی میں بیٹھ کر چلا گیا اب اس جیکب سے تفصیلات معلوم ہوں گی کہ اس کی یہاں کیا سرگرمیاں رہی ہیں پھر ہی اس کے بارے میں مزید معلومات مل سکتی ہیں ڈیویڈ نے کہا اور راشیل نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد ان کی کار ایک متوسط درجہ کی رہائش کاوں سے بنی ہوئی نو تعمیر کالونی میں داخل ہوئی کیونکہ فارمیک نے انہیں اسی کالونی کا پتہ بتایا تھا کوٹھی نمبر انہیں معلوم تھا اس لئے وہ خاموشی سے کوٹھیوں کے نمبر دیکھتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیورٹ ڈھالیا ییس امران نے کہا فارمیک بول رہا ہوں دوسری طرف سے فارمیک کی آواز سنائی تھی او ییس امران بول رہا ہوں کیا ریپورٹ ہے شیر لینڈ کے بارے میں امران نے چونکر کہا وہاں سے تو ابھی کوئی ریپورٹ نہیں ملی البتہ آپ کو تلاش کرنے والے مجھ تک پہنچ گئے ہیں دوسری طرح سے فارمیک نے کہا تو امران بے اختیار اچھل پڑا اچھا کیسے کون لوگ ہیں امران نے کہا امران صاحب مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ یہاں کا ایک گروپ جو مخبری کا کام بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جرائم کے دھندے میں ملوث ہے اور جس کا تعلق بھی شیر لینڈ سے ہے آپ کی تلاش میں ہے اس گروپ کا سربراہ راشیل ہے جو بظاہر راشیل کلپ کا مالک ہے اور عام طور پر انتہائی شریف اور معزز آدمی سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ بظاہر سامنے نہیں آتا ان لوگوں نے آپ کے بارے میں وزارت داخلہ کے آفس میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو میں سمجھ گیا کہ وہ بہرحال مجھ تک پہنچ جائیں گے کیونکہ بلو مون ریسوران سے میں آپ کو ساتھ لے آیا تھا اور میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں نے بہرحال یہاں کام کرنا ہوتا ہے اس لیے میں نے فوری طور پر حفظ ماں تقدم کے طور پر پلاننگ کر لی اور ایک کالونی میں موجود اپنے اڈے کے چوکی دار جاکب کے ساتھ میں نے فون پر پوری پلاننگ مکمل کر لی اس کے بعد اچانک مجھے ریپورٹ ملی کہ راشیل ائرپورٹ پر شیٹ لینڈ سے آنے والے کسی مہمان کو خود لینے کیا ہے تو میں چونک پڑا کیونکہ راشیل کا اس طرح کسی کو خود رسیب کرنے کا مطلب تھا کہ وہ آدمی کوئی انتہائی اہمیت کا حامل ہے چنانچہ میں نے اس کی نگرانی کرائی تو مجھے پتا چلا کہ شیٹ لینڈ سے ایک آدمی جس کا نام ڈیویڈ ہے وہ گریٹ لینڈ تک پہنچا ہے راشیل اور ڈیویڈ ائرپورٹ سے سیدھے سینٹرل سیکرٹریٹ پہنچے اور پھر وہاں سے وہ بلو من ریسوران آ گئے وہاں کی کاؤنٹر گل سے اس نے آپ کے اور میرے بارے میں معلومات حاصل کی اس کے بعد وہ باہر آ گئے اور باہر دربان نے انہیں میرے بارے میں بتا جیا کیونکہ وہ میرے کلب میں کام کر چکا تھا چنانچہ وہ براہ راست میرے پاس آ گئے میں نے ان کا استقبال کیا اور پھر ان سے میری تفصیلی باتشیت ہوئی فارمیک نے کہا کیا بات ہوئی ہے عمران نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا تو جواب میں فارمیک نے آفیس میں ہونے والی تمام باتشیت اور جیکب سے فون پر ہونے والی تمام باتشیت بھی دھورا دی گوڈ تم نے واقعی بہترین پلاننگ کی ہے پھر اب یہ لوگ کہاں ہیں عمران نے پوچھا ابھی چند لمحے پہلے وہ میرے آفیس سے نکل کر گئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ اب اس کوٹھی پر جائیں گے جس کا پتہ میں نے انہیں بتایا ہے اور جیکب وہاں موجود ہے تاکہ وہ میری باتوں کی تصدیق اس جیکب سے کر سکیں میں نے اس لئے آپ کو کال کیا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کرنا ہے اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں کو جیکب کے ذریعے بے ہوش کرا دوں یا دوسری صورت یہ ہے کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے جیسے آپ حکم دیں فارمیک نے کہا یہ راشیل تو یہاں کا آدمی ہے لیکن اس کا ساتھی ڈیویڈ شیٹ لینڈ سے آیا ہے اسے کور کرنا ضروری ہے تاکہ اس سے ضروری معلومات حاصل کی جا سکیں وہ لازمان بلیک تھنڈر کا ایجنٹ ہے جو وہ اتنی جلدی یہاں تک پہنچ گیا ہے اگر تم پہلے سے پلاننگ نہ کر چکے ہوتے تو لا محالہ یہ تم پر تشدد کر کے سب کچھ معلوم کر لیتے عمران نے کہا میں شیٹ لینڈ سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کر لوں گا لیکن میں یہاں راشیل کو اپنے بارے میں چکرنا نہیں کرنا چاہتا اگر انہیں ابھی بے ہوش کیا گیا تو لا محالہ ان دونوں کو ہلاک کرنا پڑے گا اور راشیل کی ہلاکت میرے لئے مسئلہ بن جائے گی ویسے آپ جیسے حکم تھے پارمیک نے کہا تم فی الحال ان کی نگرانی کراؤ جب یہ ڈیویڈ اکیلا ہو تو اسے اس انداز میں بے ہوش کر کے اغواہ کراؤ کہ راشیل کو علم نہ ہو سکے کہ یہ کام تم نے کیا ہے کیا تم ایسا کام کر لوگے عمران نے کہا یہاں ایک خاص گروپ موجود ہے اس کے ذریعے یہ کام ہو جائے گا اور میرا نام بھی سامنے نہیں آئے گا فارمیک نے کہا ٹھیک ہے تم بہرحال سمجھدار ہو مجھے یہ ڈیویڈ چاہیے اور دوسری بات یہ کہ ڈیویڈ کے بارے میں شیٹ لینڈ سے بھی معلومات حاصل کرو اور جب یہ کام ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا عمران نے کہا اس ڈیویڈ کو اغواہ کر کے کہاں پہنچایا جائے فارمیک نے کہا کسی ایسی جگہ جہاں اسے اتمنان سے پوچھ کچھ ہو سکے عمران نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو اطلاع دے دوں گا فارمیک نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا اس وقت وہ یہاں ایک رہائشگا پر اکیلہ تھا کیونکہ اس کے سارے ساتھی دو دو کے گروپس میں باہر گئے ہوئے تھے اس نے جو منصوبہ بندی کی تھی اس لسلے میں مشینری کی خریداری مخصوص اسلح کی خدداری اور گریر لینڈ سے شیٹ لینڈ تک پہنچنے کے لیے خصوصی انضامات ضروری تھے اور وہ سب اسی سلسلے میں گئے ہوئے تھے پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی دو دو کر کے وہ سب واپس آ گئے اور انہوں نے اپنے اپنے کام کی ریپورٹ عمران کو دے دی ٹھیک ہے اب وہاں ہمارا کام آسان ہو جائے گا لیکن یہاں سے روانگی سے پہلے ایک آدمی سے انٹرویو لینا ضروری ہو گیا ہے وہ لے لیں انٹرویو سب نے حیران ہو کر پوچھا تو عمران نے فارمیک کی کال آنے اور اس سے ہونے والی تمام گھتگو کی تفصیل دہرا دی اوہ فارمیک نے واقعی انتہائی اکلمندی سے کام لیا ہے صفدر نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلایا ہی تھا کہ فون پر گھنٹی بجٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیبر اٹھا لیا ییس عمران نے کہا فارمیک بول رہا ہوں عمران صاحب دوسری طرف سے فارمیک کی آواز سنائی تھی کیا رپورٹ ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا عمران صاحب ڈیویڈ کو اغوا کر کے بے ہوشی کی حالت میں لارسن کالونی کی ایک کوٹھی میں پہنچا دیا گیا ہے اس کوٹھی کا پتہ میں بتا دیتا ہوں یہ وہی کوٹھی ہے جہاں جیکب موجود ہے اور جس کا پتہ میں نے انہیں آپ کی رہشکہ کے طور پر بتایا تھا فارمیک نے کہا تفصیل بتاؤ کیسے ہوا یہ سب کچھ عمران نے کہا ڈیویڈ اور راشیل دونوں میرے کلب سے نکل کر سیدھے اس کوٹھی میں پہنچے انہوں نے وہاں جیکب کو اپنے طور پر بھاری رقم دے کر اس سے پوچھ کچھ کی اور کوٹھی کا اندرونی جائزہ بھی لیا جیکب بہت ہوشیار آتمی ہے اس لئے اس نے انہیں شکنا پڑھنے دیا حتیٰ کہ انہوں نے جیکب سے آپ کا حلیہ بھی پوچھ لیا تھا جیکب چونکہ آپ سے پہلے بھی کئی بار مل چکا ہے اس لئے اس نے بڑی تفصیل سے سب کچھ پتا دیا جس پر وہ مطمئن ہو کر واپس چلے گئے ڈیویڈ کو واپسی پر راشیل نے ایک ہوتل میں ٹراب کر دیا وہاں اس نے اس کے لئے پہلے ہی کمرہ بک کر آیا ہوا تھا جب راشیل وہاں سے چلا گیا تو اس گروپ کے دو آدمیوں نے اس کمرے میں بھی ہوش کٹ دینے والی گیس فائر کی اور پھر ڈیویڈ کو فائر ڈور کے ذریعے خاموشی سے ہوتل سے نکال دیا گیا اور اسے اس کوٹھی میں پہنچا دیا گیا جہاں جاکہ موجود تھا فارمیک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا شیٹ لینڈ سے اس کے بارے میں کیا معلوم ہوا ہے امران نے پوچھا شیٹ لینڈ سے معلوم ہوا ہے کہ ڈیویڈ شیٹ لینڈ کے لائن سٹارٹ کلپ کا مالک اور جنرل مینیجر ہے عدویات کی بینل اقوامی امپورٹ ایکسپورٹ کا بھی کاروبار کرتا ہے اس کا باقاعدہ ایک گروپ ہے جس کا نام سٹار لائن گروپ ہے یہ گروپ ہر قسم کے بڑے جرائے میں ملوث رہتا ہے یہ ڈیویڈ کسی غیر ملکی سیکرٹ ایجنسی میں بھی کام کرتا رہا ہے اور خطرناک آدمی سمجھا جاتا ہے عام طور پر یہ سامنے نہیں آتا اور جناب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ڈیویڈ کا گروپ پورے شیٹ ٹینڈ میں پاکشی ایجنٹوں کو تلاش کرنے اور انہیں بغیر کسی پوچھ کچھ کے گولی مارنے پر معمور ہے اور انہوں نے اب تک صرف شک کی بنیاد پر آٹھ افراد کو گولی مار کی ہے جن میں تین عورتیں بھی شامل ہیں فارمیک نے جواب دیا اوہ اچھا ٹھیک ہے کیا نمبر ہے اس کو ٹھیکا عمران نے کہا اور فارمیک نے نمبر بتا دیا تم خیال رکھنا اس راشیل کو اب تک اس ڈیویڈ کی گمشدگی کا علم ہو گیا ہوکا اور ہو سکتا ہے کہ اس کا شک تم پر ہو اور وہ تمہارے آدمیوں کی نگدانی کرا رہا ہو عمران نے کہا مجھے معلوم ہے عمران صاحب اس لئے میں نے ڈیویڈ کو اسی کوٹھی میں بچوایا ہے وہاں کے بارے میں انہیں خیال بھی نہیں آسکتا آپ بے فکر رہیں فارمیک نے کہا جیکب سے کوئی سپیشل کوٹ تو تیہ نہیں کیا تم نے عمران نے کہا پرنس آف دھم کا کوٹ تیہ ہوا ہے عمران نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اس ڈیویڈ سے پوچھ کچھ کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل نئے سیرے سے تیہ کریں گے تم یہاں بیٹھو میرے ساتھ صرف تنویر جائے گا اور ہاں تم لوگوں نے بہرحال محتاط رہنا ہے ہماری تلاش یہاں بھی جاری ہے اور تم لوگوں نے جس طرح مارکیٹ میں خریداری کی ہے اور منصوبہ بندی سے کام کیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ تمہاری راہ پر چل نکلے ہوں عمران نے کہا ہم نے بہرحال احتیاط تو کی ہے مزید خیال بھی رکھیں گے صفدر نے کہا آؤ تنویر عمران نے تنویر سے کہا اور تنویر سارے ہی لاتا ہوا اٹھا اور عمران کے پیچھے چلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف پڑھ گیا عمران تنویر کو ساتھ لے کر احتیاطاً سامنے کی طرف سے جانے کی بجائے کوٹھی کے اکمی دروازے سے باہر نکلا اور پھر کافی دور تک پیدل چلنے کے بعد انہوں نے ٹیکسی لی اور ڈرائیور کو لارسن کالونی کے ساتھ ہی واقع دوسری کالونی کا پتہ بتا کر وہ وہاں پہنچے اور پھر وہاں سے پیدل چلتے ہوئے وہ لارسن کالونی میں داخل ہو گئے تم بہت محتاد نظر آ رہے ہو تنویر سے رہا نہ گیا تو آخر کار وہ بول ہی پڑا بلیک تھنڈر سے ہمارا مقابلہ ہے اس لئے احتیاط میں ہی بہتری ہے عمران نے جواب کیا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلاتیا تھوڑی دیر بعد ہی وہ اس کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ گئے جس کا پتہ فارمیک نے بتایا تھا عمران نے کوٹھی کے گیٹ پر جانے سے پہلے دور رکھ کر کوٹھی کے اطراف کا باقاعدہ جائزہ لیا تھا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کوٹھی کی نگرانی تو نہیں ہو رہی اور جب اسے اتمنان ہو گیا کہ نگرانی نہیں ہو رہی تو وہ کوٹھی کے گیٹ کی طرف پڑ گیا وہ دونوں اکریمین میک اپ میں تھے ان کے پاس جو کاغذات تھے ان کے مطابق وہ سیاد تھے یہ کاغذات اس لئے عمران نے اپنے ساتھ رکھ لیا تھے کیونکہ یہاں گریٹ لینڈ میں اچانک پولیس چیکنگ شروع کر دیتی تھی اور گریٹ لینڈ پولیس ایک بار مشکوک ہو جائے تو پھر اس سے پیچھا چھڑانا بے حد مشکل ہو جاتا تھا اس لئے عمران نے کاغذات ساتھ رکھے ہوئے تھے عمران نے آگے بڑھ کر گیٹ پر موجود کال بیل کا بٹن پریس کر دیا چینل امہو بعد کھوٹی کا چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک مقامی نوجوان باہر آ گیا عمران اسے دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ جیکب ہے وہ اس سے پہلے بھی کئی بار مل چکا تھا پرنس آف ڈھامپ عمران نے کہا اوہ آپ آئیے تشریف لائیے جیکب نے چونک کر کہا اور واپس مڑ گیا عمران اور تنویر یکے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے تو جیکب نے جو سائٹ پر کھڑا تھا دروازہ بند کر دیا مہمان کی کیا پوزیشن ہے عمران نے کہا وہ نیچے تیخ خانے میں موجود ہے اور بے ہوش ہے جیکب نے جواب دیا اوکے آؤ ہمیں وہاں تک لے چلو عمران نے کہا تو جیکب نے اسبات میں سر ہلاتیا تھوڑی دیر بعد ہی وہ تیخ خانے میں پہنچ گئے وہاں ایک کرسی پر ایک ورزشی جسم کا نوجوان آدمی رسیوں سے بندہ ہوا موجود تھا اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی اسے ہوش میں لانے کے لیے کیا بتایا گیا ہے عمران نے جیکب سے پوچھا سادہ پانی جناب جیکب نے جواب دیا اچھا ٹھیک ہے تم جا کر باہر کا خیال رکھو ہم نے اس سے پوچھ کچھ کرنی ہے عمران نے کہا جناب الماری میں پانی کی بوتلیں موجود ہیں اور دوسرا ضروری سامان بھی جیکب نے کہا اور واپس مڑ گیا اسے ہوش میں لے آؤ تنویر عمران نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو تنویر سارے ہلاتا ہوا الماری کی طرف پڑ گیا اس نے الماری سے پانی کی بوتل نکال لی اس کا ڈھکن کھولا اور اس کرسی کی طرف پڑ گیا جس پر وہ آدمی جس کا نام ڈیویڈ تھا بے ہوشی کے عالم میں بندہ ہوا موجود تھا کرسی کے قریب جا کر ایک ہاتھ سے اس نے ڈیویڈ کے جبڑے بھنچے اور پانی کی بوتل اس کے موں سے لکا تھی جب کچھ پانی ڈیویڈ کے حلق سے نیچے اتر گیا تو اس نے بوتل ہٹا لی اور پیچھے ہٹ گیا پانی اندر جاتے ہی ڈیویڈ کے جسے میں ہرکت کے تاثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے اب تم اس کے اقب میں کھڑے ہو جاؤ کیونکہ بہرحال یہ ایجنسی میں کام کرتا رہا ہے اس لئے یہ رسیاں کھول بھی سکتا ہے عمران نے کہا تو تنویر نے بوتل بند کر کے اسے ایک طرف رکھا اور خود گھوم کر وہ اس کے اقب میں جا کر کھڑا ہو گیا جبکہ عمران نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک ٹیز دھار خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور اٹھ کر اس نے دوسرے ہاتھ سے کرسی اٹھائی اور ڈیویڈ کی کرسی کے سامنے کچھ فاسٹ پر رکھ کر بیٹھ گیا چند لمحوں بعد ڈیویڈ نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں پہلے چند لمحوں تک تو اس کی آنکھوں میں دھنسی چھائی رہی پھر آہستہ آہستہ اس کا شعور جاگنے لگا اور پھر اس نے چونک کر نہ صرف ادھر ادھر دیکھا بلکہ لا شعوری طور پر اٹھنے کی بھی کوشش کی لیکن ظاہر ہے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف قسم ساکڑ ہی رہ گیا تمہارا نام ڈیویڈ ہے اور تم شیٹ لینڈ سے یہاں آئے ہو تاکہ پاکیشہی ایجنٹوں کو تلاش کر سکو امران نے اکریمیہ لہچے میں کہا تو ڈیویڈ امران کو غور سے دیکھنے لگا تم کون ہو اور میں یہاں کیسے پہنچ گیا ڈیویڈ نے کہا اس کے بات کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ خاصے مضبوط آساب کا مالک ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بہت جل سنبال گیا تھا تمہیں ہوتل کے کمرے سے یہاں لائے گیا ہے بے ہوش کر کے اور جہاں تک تمہارا اس سوال کا تعلق ہے کہ میں کون ہوں تو میرا نام مائیکل ہے اور میرا تعلق اکریمیہ کی بلیک ایجنسی سے ہے ہم گریٹ لینڈ میں اس کی نمائندگی کرتے ہیں مجھے اطلاع ملی کہ تم شیٹ لینڈ سے آ کر یہاں کے ایک مقامی آدمی راشیل کی مدد سے پاکشیہ سیکٹر سرویس کے آدمیوں کو تلاش کر رہے ہو تو ہم چونگ پڑے کیونکہ ہمیں یہاں پاکشیہ ایجنٹوں کی آمد کی کوئی اطلاع نہیں تھی شیٹ لینڈ اور گریٹ لینڈ میں اکریمیہ کے کئی ایسے پروجیکٹس کام کر رہے ہیں جن کی حفاظت بہت ضروری ہے اس لئے ہمیں اس بارے میں تشویش پیدا ہوئی اور اس تشویش کو دھوٹ کرنے کے لیے یہ ساری کاروائی کی گئی ہے امران نے بڑے مطمئن لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر یہ درست ہے تو پھر تمہیں مجھ سے پوچھ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ لا محالہ بلیک ایجنسی اس قدر باوسائل ایجنسی ہے کہ اس نے اب تک میرے بارے میں پوری تفصیل معلوم کر لی ہوگی ڈیویڈ نے کہا ہاں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارا تعلق شیٹ لینڈ کے لائن سٹار کلپ سے ہے اور شیٹ لینڈ میں تمہارا پورا گروپ موجود ہے اور اس وقت یہ گروپ پاکیشی ایجنٹوں کی تلاش میں سرگڑنا ہے اور انہوں نے اب تک آٹھ افراد کو مشکوک قرار دے کر گولی سے اڑا دیا ہے امران نے کہا یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ پاکیشی ایجنٹوں کی تلاش میں ہماری کوششوں کا ایکلیمیا سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے تم نے مجھے کیوں قید کر رکھا ہے ڈیویڈ نے کہا صرف اس لئے کہ میں نے ہیڈکوارٹر کو ریپورٹ بھیجنی ہے اور تم بتاؤگے کہ پاکیشی ایجنٹوں نے یہاں یا شیٹ لینڈ میں کیا مشن مکمل کرنا ہے اور تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے امران نے کہا کیا تم نے کبھی بلیک تھنڈر نامی تنظیم کا نام سنا ہے ڈیویڈ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا تو امران اس طرح چونگ پڑا جیسے ڈیویڈ نے کوئی انہونی بات کر دی ہو ہاں مجھے معلوم ہے کہ ایک خفیہ تنظیم بلیک تھنڈر ہے جو بین الاقوامی مجرم تنظیم ہے اور انتہائی باوسائل ہے لیکن اس کی طرف سے ابھی تک کوئی بڑا اقدام تو سامنے نہیں آیا البتہ اس کا نام سننے میں آیا ہے امران نے جواب دیا میرا تعلق اس تنظیم سے ہے ہم نے پاکیشیا سے ایک فارمولہ چُرایا اور تنظیم کے ہیڈکوارٹر بھی جوا دیا بعد میں اطلاع ملی کہ پاکیشیا سیکٹر سرویس اس فارمولے کا سراغ لگاتے ہوئے شیٹ لینڈ پہنچ گئی ہے لیکن پھر انہیں وہاں پکڑ لیا گیا لیکن وہ وہاں سے فرار ہو کر گریٹ لینڈ آ گئے ہم یہاں انہیں تلاش کرنے آئے ہیں تاکہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے کیونکہ ہمیں یہی حکم ملا ہے کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا اس تنظیم کا ہیڈکوارٹر شیٹ لینڈ میں ہے امران نے حیرت برے لہجے میں کہا نہیں شیٹ لینڈ جیسے چھوٹے سے جزیرے میں اتنی بڑی تنظیم کا ہیڈکوارٹر کیسے ہو سکتا ہے وہ نہ جانے کہاں ہوگا اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے ہمارا تعلق اس کے ایک سیکشن ہیڈکوارٹر سے ہے اس نے ہمیں فارمولا اُڑانے کا حکم دیا تھا اور اسی نے اب ان ایجنٹوں کے خاتمے کا حکم دیا ہے ڈیوڈ نے جواب دیا تمہارا مطلب ہے کہ سیکشن ہیڈکوارٹر شیٹ لینڈ میں ہے امران نے کہا نہیں میں نے یہ تو نہیں کہا میں نے تو اپنا تعلق بتایا ہے ویسے یہ انتہائی خفیہ تنظیم ہے اس لئے نجانے اس کا سیکشن ہیڈکوارٹر کہاں ہوگا ڈیوڈ نے جواب دیا تم نے فارمولا کہاں بجھوایا تھا ظاہر ہے ہیڈکوارٹر کو نہیں بجھا گیا تو سیکشن ہیڈکوارٹر کو تو بہرحال بجھا ہی گیا ہوگا امران نے کہا اس کا طریقہ کار انتہائی پہ جیتا ہے ہم نے فارمولا گریڈ لینڈ کے ایک بینک لاکر میں رکھوا دیا اور بس اس کے بعد وہاں سے اسے کون لے گیا اور کہاں لے گیا اس کا علم ہمیں ہو ہی نہیں سکتا ڈیوڈ نے کہا پھر تم پاکشی ایجنٹوں کے خلاف کیوں کام کر رہے ہو جب تمہیں معلوم ہی نہیں تو وہ تم سے کیسے معلوم کر لیں گے امران نے کہا ہمیں تو حکم دیا گیا ہے اور ہم نے حکم کی تعمل کرنی ہے باقی کیا اور کیوں کے بارے میں سوچنا ہمارا کام نہیں ہے ڈیوڈ نے کہا سنو ڈیوڈ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہمارا تعلق بلیک ایجنسی سے ہے اور بلیک ایجنسی اکریمیا کی سب سے ٹاپ ایجنسی ہے اس لئے تم نے جو کچھ کہا ہے اس کے بارے میں مجھے ہیڈکوارٹر سے معلومات حاصل کرنا ہوں گی اس کے بعد تم سے بات ہوگی اگر تم نے درست بتایا تو پھر ہم تمہیں رہا کر دیں گے تم جانو اور پاکشی ایجنٹ اور اگر تم نے کوئی غلط بیانی کی ہے تو اب بھی وقت ہے سچ سچ بتا دو امران نے کہا میں نے جو کچھ بتایا ہے سچ بتایا ہے کیونکہ بلیک ایجنسی کے خلاف ہمارا کوئی مشن نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے مشن سے بلیک ایجنسی کا کوئی تعلق ہے ڈیویڈ نے جواب دیا مارشل تم اس کا خیال رکھو میں ہیڈکوارٹر سے بات کر کے آ رہا ہوں امران نے اٹھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تنویر نے کرسی کے اکب سے جواب دیا تو امران سر ہلاتا ہوا اس کمرے کی طرف پڑ گیا جس میں فون موجود تھا اس نے فون کا رسیور بڑھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے فارمیک بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی فارمیک کی آواز نہیں تھی کیونکہ یہ اس کا خصوصی نمبر تھا پرنس بول رہا ہوں امران نے کہا یس پرنس حکم فارمیک نے جواب دیا ڈیویڈ کے اغوا کے سلسلے میں راشیل گروپ کیا کر رہا ہے کچھ پتا چلا امران نے کہا وہ اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں فارمیک نے جواب کیا تم پر یا تمہارے آدمیوں پر تو انہیں شک نہیں ہوا امران نے کہا نہیں جناب ایسا نہیں ہو سکتا فارمیک نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے ٹھیک ہے پھر بات ہوگی امران نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ کچھ دیر ویسے ہی وہاں بیٹھا رہا پھر اٹھ کر وہ دوبارہ تیہ خانہ کی طرف پڑ گیا ڈیویڈ اسی طرح کرسی پر بندہ ہوا موجود تھا اور تنویر اس کے اقب میں کھڑا تھا میری ہیڈکوارٹر سے بات ہو گئی ہے جو کچھ تم نے بتایا ہے وہ اس حد تک درست ہے کہ تم بلیک تھنڈر کے لیے کام کرتے ہو لیکن ہیڈکوارٹر کے پاس یہ ریپورٹ بھی موجود ہے کہ بلیک تھنڈر کا سیکشن ہیڈکوارٹر جسے سیم اور سیکشن ہیڈکوارٹر کہا جاتا ہے شیر لینڈ سے قریب ایک جزیرہ بیٹر بیٹ میں ہے اور ہیڈکوارٹر نے یہ بھی بتایا ہے کہ پاکیشے سے واقعی فارمولا چوری ہوا ہے لیکن وہ کسی لیبورٹری میں بھیجا گیا ہے اب تم یہ بتاؤ کہ یہ لیبورٹری کہاں ہے امران نے کہا مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے اور یہ بات بھی میں تم سے سن رہا ہوں کہ جزیرہ بیٹر بیٹ میں سیکشن ہیڈکوارٹر ہے حالانکہ بیٹر بیٹ ویران اور ایک چھوٹا سا ٹاپو ہے وہاں کیسے ہیڈکوارٹر ہو سکتا ہے ڈیویڈ نے مو بناتے ہوئے کہا بیٹر بیٹنا سہی ساتھ والے جزیرے البرٹو میں ہوگا وہ تو آباد جزیرہ ہے امران نے کہا تو ڈیویڈ بے اختیار مسکراتیا وہاں ماہی گیروں کی بستی ہے اور وہاں ماہی گیر رہتے ہیں وہاں کیسے ہو سکتا ہے ڈیویڈ نے کہا اور تیسرا بھی ایک جزیرہ ہے گارٹن نام ہے شاید اس کا امران نے کہا ہاں وہ بھی ہے لیکن وہ بھی ویران ہے وہاں سے گزرتے ہوئے ماہی گیر کچھ عرصہ کے لیے پڑاؤ ڈال لیتے ہیں اور بس ڈیویڈ نے جواب کیا اگر واقعی بیٹر بیٹ میں سیکشن ہٹکوارٹر ہے تو پھر پاکشی ایجنٹوں سے بچنے کے لیے لازمان اس کے حفاظتی انتظامات کیے گئے ہوں کے اگر ایسا کیا گیا ہوگا تو تمہیں لا محالہ علم ہوگا امران نے کہا اکیلا میں یا میرا گروپ تو بلیک تھنڈر سے متعلق نہیں ہے اور بھی لوگ ہوں گے جن کا علم ہمیں بھی نہیں ہو سکتا ڈیویڈ نے کہا لیکن اس کے بولنے کا انداز اس بار بتا رہا تھا کہ اسے اس بار میں پوری طرح علم ہے اور امران نے یہ سارا ڈراما کیا بھی اسی لیے تھا کہ کسی طرح وہ ان حفاظتی اقتعامات کے بارے میں کچھ نہ کچھ اس سے معلوم کر سکے اس بار تم نے غلط بیانی کی ہے ڈیویڈ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم بھی شیٹ لین میں کام کر رہے ہو اور تمہارا گروپ بھی اور تمہیں اس بارے میں علم ہی نہ ہو امران نے کہا نہیں مجھے واقع معلوم نہیں ہے ڈیویڈ نے جواب دیا سوچ لو ہمارا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے اگر تم سچ بول دھوکے تو اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن ہماری ریپورٹ بھرپور ہو جائے گی ورنہ دوسری صورت میں ہمیں خوام کا تم سے سچ اگلوانا پڑے گا اور ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہمارا واقعی براہ راست کوئی تعلق تمہارے معاملے سے نہیں ہے امران نے سرد لہجے میں کہا کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ میرا نام سامنے نہیں آئے گا اور تم مجھے چھوڑ دوکے ڈیویڈ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا وعدے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارا جب تم سے یا تمہاری تنظیم سے یا پاکیشی ایجنٹوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو تمہیں ہلاک کر کے یا تمہارا نام سامنے لا کر ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا لیکن یہ بات تم بھی جانتے ہوگے کہ ایجنسی کے افراد کی بہرحال یہ ڈیوٹی ضرور ہوتی ہے کہ وہ درست معلومات حاصل کر کے ریپورٹ بھیجیں ورنہ ان کی اپنی زندگیاں دعو پر لگ جاتی ہیں امران نے کہا ٹھیک ہے وہاں ایک اور گروپ ہے وہی اصل گروپ ہے اس کا انچارج مارک ہے وہ ہمارا بھی لیڈر ہے اس نے ہمیں یہ کام دیا ہے اور ہم اس کی ماں تحتی میں کام کرتے ہیں ڈیوڈ نے کہا مارک کے گروپ کا ہیڈکوارٹر کہاں ہے امران نے کہا یہ مجھے معلوم نہیں جب اسے ہم سے کام ہوتا ہے تو وہ لائن سٹار کلب میں آ جاتا ہے یا فون پر بات کر لیتا ہے ڈیوڈ نے کہا تم پھر جھوٹ بول رہے ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم وہاں کام کرو اور تمہیں معلوم نہ ہو امران کا لہجہ ایک بار پھر سرد ہو گیا تھا تم اس کے ہیڈکوارٹر کے بارے میں معلوم کر کے کیا کرو گے وہ اس وقت اپنے ہیڈکوارٹر میں نہیں ملے گا ڈیوڈ نے کہا کیوں امران نے چونکر کہا وہ ان پاکشی ایجنٹوں کے خلاف سمندر میں کام کر رہے ہیں شیل لینڈ کی سرزمین پر میں انہیں تلاش کر رہا ہوں وہ سمندر کے علاوہ کسی بھی راستے سے وہاں پہنچے تو میں نے انہیں ختم کرنا ہے جبکہ مارک کا گروپ انہیں سمندری راستوں پر چیک کر رہا ہے ڈیوڈ نے الجے ہوئے لہجے میں جواب کیا اس کے لئے اس نے سمندر کے اندر کسی لانچ پر تو ہیڈکوارٹر نہیں بنا لیا ہوگا اور اس کام کے لئے ہیڈکوارٹر تو نہیں چھوڑا جا سکتا امران نے ہنستے ہوئے کہا تم یہ سب کچھ آخر کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو ڈیوڈ اب باگ گئی ذہنی طور پر بے حد الج گیا تھا صرف ریپورٹ کرنے کے لئے تاکہ ہیڈکوارٹر کو معلوم ہو سکے کہ ہم نے واقعی کام کیا ہے صرف رسم نہیں نبھائی امران نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں کہا اوکے میں تمہیں بتا دیتا ہوں مارک کو اپنے ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ پاکشہ سیکٹر سرویس کے پاس بھی یہی اطلاع پہنچی ہے کہ بیٹر بیٹ جزیرے میں سیکشن ہیڈکوارٹر ہے اور اسے یقین ہے کہ یہ لوگ اگر ہم سے بچ گئے تو لا محالہ وہ وہاں پہنچیں گے اس لئے اس نے ان کا خاتمہ کرنے کے لئے البرٹو جزیرے پر اڈا بنا لیا ہے تاکہ سمندر یا آسمانی کسی بھی راستے سے یہ لوگ وہاں پہنچیں تو ان کا خاتمہ کیا جا سکے اور جب تک ان پاکشہی ایجنٹوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس نے اپنا ہیڈکوارٹر بند کر دیا ہے ڈیویڈ نے کہا لیکن تمہارا رابطہ تو بہرحال اس سے ہوگا امران نے کہا ہاں میرا رابطہ ہو سکتا ہے لیکن ٹرانس میٹر پر ڈیویڈ نے کہا تو پھر تم یہ بات کنفرم کرا دو کہ مارک واقعی البرٹو جزیرے پر ہے اس کے بعد تمہیں آزاد کر کے ہم ریپورٹ دینے اپنے ہیڈکوارٹر روانہ ہو جائیں گے امران نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ٹرانس میٹر کال سے یہ کیسے کنفرم ہو جائے گا کہ کال البرٹو جزیرے پر ہی سنی جا رہی ہے ڈیویڈ نے مو بناتے ہوئے کہا تم بات چیت میں البرٹو کا ذکر اس انداز میں کر دینا کہ جس کے جواب میں یہ کنفرم ہو جائے کہ واقعی مارک البرٹو جزیرے میں ہے ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے امران نے کہا تو ڈیویڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا مارشل تمہارے پاس لانگ رینج ٹرانس میٹر تو ہو کا امران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا جو مسلسل ڈیویڈ کی کرسی کے اقب میں کھڑا تھا ہاں ہے تنویر نے بھی اکریمیاں لہچے میں کہا اور جیب سے ایک چھوٹا سا لیکن جدید ساخت کا لانگ رینج ٹرانس میٹر نکال کر اس نے آگے بڑھ کر امران کی طرف پڑھا دیا اب پھر ایکنسی بتاؤ امران نے ڈیویڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پہلے یہ لانگ رینج ٹرانس میٹر مجھے دکھاؤ ڈیویڈ نے کہا تم شاید یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ یہ ٹرانس میٹر اکریمیاں کا بنا ہوا ہے یا نہیں تو میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ گریٹ لینڈ کا بنا ہوا ہے ہم گریٹ لینڈ میں کام کرتے ہیں اس لئے گریٹ لینڈ کی مشینری ہی زیادہ تر ہمارے استعمال میں رہتی ہے امران نے اس کی بات کا اصل مقصد سمجھتے ہوئے کہا تو ڈیویڈ نے بے اختیار ایک طویل ساس دیا جس قدر زہانت تمہارے اندر ہے اس سے مجھے شک پڑتا ہے کہ تم اکریمین ہو بھی صحیح یا نہیں کہا تو یہی جاتا ہے کہ پاکیشیائی ایجنٹ امران اس قدر زہانت کا مالک ہے جس کا مظاہرہ تم کر رہے ہو ڈیویڈ نے کہا تو امران بے اختیار ہنس پڑا امران کے بارے میں تمہاری بات درست ہے میں نے بھی اس کی زہانت کے بڑے قصے سن رکھے ہیں لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بلیک ایجنسی اکریمیا کی ایسی ایجنسی ہے جس میں شمولیت کے لیے زہانت بھی درکار ہوتی ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈیویڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا اس کے چہرے پر ابر آنے والے شک کے تاثرات امران کے اس جواب سے دور ہو گئے تھے اور اب اس کے چہرے پر اتمنان کے تاثرات ابر آئے تھے اب فریکنسی بتا دو امران نے کہا تو ڈیویڈ نے فریکنسی بتا دی امران نے فریکنسی ایجسٹ کی اور پھر ٹرانسپیٹر آن کر کے اس نے کرسی سے اٹھ کر اسے ڈیویڈ کے موں کے قریب کر دیا ہیلو ہیلو ڈیویڈ کارلنگ ڈیویڈ نے کہا ییس مارک بول رہا ہوں ڈیویڈ روسی طرف سے ایک آواز سنائی تھی میں گریٹ لینڈ سے بات کر رہا ہوں پاکیشی ایجنٹوں کی یہاں موجود کی کا پتہ چلا تھا یہاں راشیل گروپ انہیں تلاش کر رہا تھا لیکن میں خود یہاں آ گیا اور میں نے اس امران کو تلاش کر لیا لیکن وہ آج صبح شیٹ لینڈ کا کہہ کر چلا گیا ہے میں نے ائرپورٹ سے معلومات حاصل کی ہیں ان معلومات کے مطابق کوئی پاکیشیائی یا ایشیائی آج صبح کی فلائٹ سے شیٹ لینڈ نہیں گیا اس سے مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ لوگ سمندری راستے سے براہ راست البرٹو آپ کے پاس نہ پہنچائیں کیونکہ بہرحال انہیں اس فائل کے ذریعے معلومات تو مل ہی چکی ہیں اس لئے میں نے آپ کو کال کیا ہے کہ آپ محتاط رہیں اور ڈیویڈ نے کہا انہیں یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ میں البرٹو میں ہوں وہ تو ظاہر ہے براہ راست سیکشن ہیڈکوارڈر پہنچیں گے لیکن تم نے اچھا کیا کہ مجھے اطلاع کر دی لیکن جو کچھ تم نے سوچا ہے ضروری نہیں کہ وہ درست ہو اس لئے تم نے انہیں اور زیادہ سرگرمی سے تلاش کرنا ہے اور دوسری طرف سے کہا گیا وہ تو میں کر رہا ہوں شیل لینڈ میں بھی کام ہو رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ سمندر میں نہیں چلے گئے تو پھر وہ ہم سے بچنا سکیں گے اور ڈیویڈ نے کہا ٹھیک ہے کام کیے جاؤ ان لوگوں کا خاتمہ ہمیں ہر صورت میں کرنا ہے اور دوسری طرف سے کہا گیا اوکے اور انڈ آل ڈیویڈ نے کہا تو امران نے ٹرانس میٹر آف کیا اور پیچھے ہٹ کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا اب یہ بتا دو ڈیویڈ کہ البرٹو جزیرے پر مارک نے کیا بندوبست کر رکھا ہے امران نے کہا کیا کیا مطلب تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو ڈیویڈ نے یک لخت چونکر کہا اس لئے کہ جنہیں تم تلاش کر رہے ہو وہ ہم ہیں میرا نام علی امران ہے اور یہ میرا ساتھی تنویر ہے امران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا تو ڈیویڈ کا چہرہ یک لخت دھواں دھواں سا ہونے لگ گیا اس کے ہونڈ بھینچ گئے اور رنگ زرد پڑ گیا ارے ارے اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پاکشی ایجنٹ تو بڑے نرم دل ہوتے ہیں اب دیکھو نا ابھی تک تمہیں انگلی بھی نہیں لگائی گئی ورنہ پاکشیوں کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک تمہارے آدھے جسم کی خال تو اتر چکی ہوتی ایک آنکھ کان اور ناک کٹ چکے ہوتے جبکہ تم اتمنان سے اور صحیح سلامت بیٹھے ہوئے ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈیویڈ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا مجھے آج زنگے میں پہلی بار اپنے آپ پر افسوس ہو رہا ہے کہ میں تمہارا میک اپ پہچان نہیں سکا ورنہ تو مجھے دعویٰ تھا کہ کوئی کتنا ہی اچھا میک اپ کر لے لیکن میری نظروں سے نہیں بچ سکتا مجھے اعتراف ہے کہ میرا دعویٰ واقعی غلط تھا اور اسی دعویٰ کی وجہ سے میں مار کھا گیا بہرحال اب کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ڈیویڈ نے ہونٹ چوباتے ہوئے بات کی تو امران بے اختیار ہنس پڑا تم ذہین آدمی ہو تم نے جس طرح ٹرانس میٹر کے ساختہ ملک کو چیک کرنے کا سوچا تھا اور جس طرح تم نے سینٹرل سیکرٹریر سے بلو مون ریسوران جا کر معلومات حاصل کی ان سب سے تمہاری ذہانت کا میں قائل ہو گیا ہوں اس لئے میری تم سے درخواست ہے کہ تم اپنے آپ کو زیانہ ہونے دو اور یہ بتا دو کہ البرٹو جزیرے میں مارک نے جو انتظامات کر رکھے ہیں ان کی کیا تفصیلات ہیں امران نے کہا کیا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھے زندہ چھوڑ دو ڈیویڈ نے حیرت بھرے لہچے میں کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے امران کی بات پر یقینہ آ رہا ہو میرا کوئی ارادہ تمہیں ہلا کرنے کا نہیں ہے کیونکہ میں تم جیسے ذہین آدمی کو ضائع کرنے کا قائل نہیں ہوں اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم میرا خلاف کیا کرتے ہو اور کیا نہیں ہاں اگر کبھی ٹکراؤ ہوگا تو پھر جو تمہاری قسمت میں لکھا ہوگا وہ پورا ہوگا اور جو میری قسمت میں لکھا ہوگا وہ پورا ہو جائے گا امران نے کہا حیرت ہے بہرحال سچ یہ ہے کہ مارک نے وہاں انتہائی جدید ترین مشینری نصب کر رکھی ہے چیکنگ مشینری بھی اور ایسی مشینری بھی جس کی مدد سے وہ شیٹ لینڈ کے اردگرد کا تمام سمندری علاقہ سمندر کی سطح سے لے کر سطح پر اور آسمان اور فضاء میں چیکنگ کرے گا لیکن مشینری کی ساخت کیا ہے اس کا علم مجھے نہیں ہے اور نہ میں وہاں گیا ہوں اور ویسے بھی مجھے مشینری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس لئے اگر میں وہاں گیا بھی ہوتا تو میں تمہیں اس بارے میں کوئی تفصیل نہ بتا سکتا ڈیویڈ نے جواب دیا مارک کا حلیہ اور قدو کامت کے بارے میں تو بتا سکتے ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں لیکن ڈیویڈ نے کہا یہ سوچنا میرا کام ہے تمہارا نہیں ڈیویڈ امران نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا تو ڈیویڈ نے تفصیل بتا دی اوکے بہت شکریہ اب ہم تمہیں بے ہوش کر کے اور رسیاں کھول کر یہاں چھوڑ جائیں گے اس کے بعد تم کیا کرتے ہو کیا نہیں یہ سب کچھ تمہارا اپنا کام ہوگا البتہ یہ بتا دوں کہ آئندہ جو کچھ ہوگا وہ تمہاری ذمہ داری پر ہوگا امران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں خود بھی واپس شیٹ لینڈ چلا جاؤں گا اور راشیل کو بھی منع کر دوں گا کہ وہ یہاں تمہاری تلاش بند کر دے اور یہ بھی میرا وعدہ ہے کہ مارک کو بھی تمہارے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دوں گا البتہ اگر تم شیٹ لینڈ آئے تو پھر ہمارا تمہارا ٹکراؤ ہو سکتا ہے اور اس کا فیصلہ وقت کرے گا ڈیویڈ نے کہا اسے ہاف آف کر کے اس کی رسیاں کھول دو امران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تو ڈیویڈ کے اکب میں کھڑے ہوئے تنویر کا بازو بجلی کسی تیزی سے گھما اور کمرہ ڈیویڈ کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا لیکن کنپٹی پر پڑھنے والی ایک ہی مخصوص ضرب نے اسے بے ہوش کر دیا تھا اس کی گردن ڈھلک گئی تھی اسے زندہ چھوڑنے سے فارمیک کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے یہ سوچ لو تنویر نے کہا نہیں اب بات کھل چکی ہے اب فارمیک تک بات نہیں پہنچے گی لیکن اگر اسے ہلا کر دیا گیا تو پھر مسئلہ واقعی ٹیڑا ہو جائے گا امران نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن یہ مارک کو ہمارے بارے میں اطلاع تو بہرحال دے دے گا تنویر نے رسیاں کھولتے ہوئے کہا نہیں اس طرح یہ خود عطاب کا شکار ہو جائے گا امران نے کہا اور تنویر نے اس بات میں سر ہلاتیا اس نے رسیاں کھول دی تھی اور اب ڈیویڈ کرسی پر بہوشی کے عالم میں پڑا ہوا تھا آو جیکب سے کہتے ہیں کہ اسے بہوشی کے عالم میں وہ کہیں دور چھوڑ آئے امران نے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف پڑ گیا تو تنویر بھی اس بات میں سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک بار پھر اپنی لہائشگاہ پر پہنچ چکے تھے کیا ہوا سفتر نے پوچھا فی الحال تو صرف ڈراما ہوا ہے امران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تم بتاؤ تنویر کیا ہوا ہے اس سے پوچھنا تو آدمی کو پاگل کر دیتا ہے جولیا نے کارٹ کھانے والے لہجے میں کہا تو تنویر نے شروع سے لے کر آخر تک ساری تفصیل بتا دی جبکہ امران اس دوران آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا ہاں اس کا مطلب ہے کہ اب سمندر میں آگے بڑھنا ہمارے لئے خطرناک ثابت ہوگا پھر جولیا نے کہا اب ایک ہی صورت ہے کہ ہم اس البرٹو جزیرے پر قبضہ کر لیں ورنہ ہم سیکشن ہیٹ کوارٹر تک نہیں پہنچ سکتے سفتر نے کہا لیکن شیٹ لینڈ سے البرٹو تک تو خطرناک ریلز پھیلا دی گئی ہیں سمندر میں بھی اور آسمان پر بھی جولیا نے کہا میرا خیال ہے مسٹ جولیا کہ ہم اکریمیہ نیوی کا ہیلیکاپٹر اڑا لیں اس پر یقینا یہ مارک اس طرح کھلے عام حملہ نہیں کرے گا اس بار خاور نے کہا گوڈ اچھی تجویز ہے اس طرح ہم اچانک اس البرٹو جزیرے پر قبضہ کر سکتے ہیں جولیا نے تائد کرتے ہوئے کہا لیکن اکریمیہ نیوی کا ہیلیکاپٹر اڑانا اور پھر اس پر جا کر البرٹو پر قبضہ کرنا یہ کام الٹا ہمارے گلے میں پھندہ بھی بن سکتا ہے سفتر نے کہا وہ کیسے جولیا نے چونکر پوچھا البرٹو جزیرہ شیٹ لینڈ سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے اور اکریمیہ نیوی کا وہاں کافی بڑا سیٹ اپ ہے ہم ہیلیکاپٹر کو چونکے زیادہ دور نہیں لے جائیں گے اس لئے وہ لا محالہ مارک کر لیا جائے گا اور پھر البرٹو جزیرے کو اگر انہوں نے گھیل لیا تو ہم دو دشمنوں کے درمیان پھانس کر سینڈوچ بن جائیں گے سفتر نے کہا ہاں تمہاری بات بھی درست ہے پھر کیا کیا جائے تم بتاؤ امران جولیا نے زچ ہوتے ہوئے کہا میں کیا بتاؤں جہاں تم جیسے لوگ اکٹے ہوں وہاں مجھ جیسے اکل مند کی کون سنتا ہے امران نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے زیادہ اکل مندی بھی تو ہماکت کا ہی دوسرا روپ ہوتی ہے سفتر نے مسکراتے ہوئے کہا دوسرے تیسے کی بات چھوڑو ہم تو ایک ہی کے قائل ہیں وہ کیا کہتے ہیں یا قدر گیر وہاں محکم گیر یعنی ایک دروازہ پکڑو اور پھر مضبوطی سے اسے پکڑے رہو بے شک جولیا سے پوچھ لو کہ ہم ایک ہی کے قائل ہیں یا نہیں امران نے کہا تم دوسرے دروازے پر جا کر تو دیکھو جولیا نے کارٹ کھانے والے لہجے میں کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے اور جولیا بھی ان کے بے اختیار ہنسنے پر خود بھی ہنس پڑی سن لیا تم نے تنویر حالانکہ میں سوچ رہا تھا کہ تنویر کے دروازے پر جا کر اس کی بہن کے سلسلے میں بات کی جائے لیکن امران نے کہا بکواس کی ضرورت نہیں ہے جو بات ہو رہی ہے وہ کرو تنویر نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا وہی تو کر رہا ہوں لیکن یہ بات کیسے بکواس ہو سکتی ہے بھائی تو اپنا بوجھ اتارنے پر خوش ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا مل گیا جس کے کاندوں پر بوجھ لات کر خود فارق ہو جائیں تم الٹا ناراض ہو رہے ہو امران بھلا کہاں اس قدر آسانی سے باز آنے والا تھا امران صاحب آپ اس ڈیویڈ کو زندہ چھوڑائے ہیں اس لئے معاملات بہت سیریس ہیں اچانک خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا سیریس معاملات کو سیریس سمجھا جائے لیکن سفدر سیریس ہی نہیں ہوتا اب تم بتاؤ میرا اس میں کیا قصور ہے امران نے جواب دیا اسی عذاب کے لئے ہم نے چیف سے بات کی تھی کہ تمہیں لیڈر نہ بنائے جائے تم نے پھر وہی مسئلہ پیدا کر دیا ہے کیا تمہیں ہمارا کوئی خیال نہیں ہے کیا ہم تمہاری نظروں میں احمق ہیں پاگل ہیں یا بے وقوف ہیں جولیا بے اختیار پھٹ پڑی بے حد جذباتی ہونے کی وجہ سے اس کا گلہ آخر میں رند گیا تھا اور سیوائے امران کے سب کے چہروں پر کھچاؤ اور تناؤ کی کیفیت اُبھرنے لگ گئی تھی میں نے تو تم سب کو اکل مند کہا تھا اب تم اپنے بارے میں جو خیالات رکھتے ہو اس میں کسی کا کیا قصود امران نے اسی لہجے میں کہا ایسا لگتا تھا جیسے اس پر جولیا کے جذباتی پن کا رتی برابر بھی اثر نہ ہوا ہو چلو اٹھو تم سب اب ہم خود یہ مشن مکمل کریں گے زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے مر جائیں اس عذاب سے تو جان چھوٹ جائے گی جولیا نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا مجھے اپنی قبروں کی نشاندی کرا دینا تاکہ میں ان پر فاتحہ پڑھ سکوں امران نے اسی طرح سادہ سے لہجے میں کہا تو جولیا کی حالت دیکھنے والی ہو گئی یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی جیکٹ کی جیب سے ریوالور نکال لے کی اور پورا میکزین امران کے جسم میں اتار دیکھی غصے کی شدت سے اس کے چہرے کا رنگ نینہ ہونے لگیا تھا ارے ارے مس جولیا کیا ہو رہا ہے آپ کو پلیز سفدر نے جولیا کی حالت دیکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے جولیا لہرائی اور دھڑام سے فرش پر بچے ہوئے کالین پر گر گئی وہ اپنے بے پناہ غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں بے ہوش ہو گئی تھی اوہ میں میں اسے گولی مارٹوں گا اس پاگل بے رہم اور صفاق آدمی کو تنویر نے تڑپ کر اٹھتے ہوئے کہا جبکہ خوابر سالحہ اور سفدر تیزی سے جولیا کی طرف لپک پڑے جبکہ امران بڑے اتمنان بھرے انداز میں کرسی پر بیٹھا رہا اس کے چہرے پر کسی قسم کے فکر و تردد کے کوئی تاثرات نہیں تھے تنویر اپنے آپ کو سنبھالو امران صاحب صرف مسٹ جولیا کو چیک کر رہے ہیں کیپٹن شکیل نے تیزی سے اٹھ کر تنویر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا جو پاگلوں کے سے انداز میں جبوں میں ہاتھ ڈال کر ریوالور یا مشین پسٹل تلاش کر رہا تھا یہ یہ آدمی نہیں ہے قطن آدمی نہیں ہے اس کو کسی کے جذبات اور احساسات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے تنویر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا لیکن امران خاموش بیٹا رہا اس نے نہ تنویر کی کسی بات کا کوئی جواب دیا اور نہ ہی اس نے جولیا کی طرف دیکھا تھا جسے اٹھا کر سالحہ نے کرسی پر ڈال دیا تھا اور خاور تیزی سے باتھروم کی طرف دور پڑا تھا تاکہ وہاں سے پانی لاسکے چند لمحوں بعد جولیا کے حلق میں پانی ڈالا گیا تو اسے ہوش آ گیا مسٹ جولیا آپ اس قدر کمزور تو نہیں تھی آپ تو بے حد حوصلہ رکھنے والی ہیں سفدر نے کہا یہ یہ اسے کہو کہ میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جائے پلیز اسے کہو کہ کہیں چلا جائے میں اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی یہ انسان نہیں ہے افریت ہے جولیا نے رک رک کر کہا اس نے امران کی طرف سے اپنا چہرہ ایک جھٹکے سے دوسری طرف کر لیا تھا مسالحہ آپ کا کیا خیال ہے امران نے بھاری سے لہجے میں کہا پلیز امران صاحب خدا کے لیے یہ مزاک بند کر دیں یہ مزاک بند کر دیں صفاق پن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے سالحہ نے بھی غسیلے لہجے میں کہا اسے بھی شاید جولیا کی حالت دیکھ کر شدید جذباتی دھچکہ لگا تھا اوکے اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں کام کر سکتی ہو ٹھیک ہے امران نے مسکلاتے ہوئے کہا کام کون سا کام امران صاحب صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اب یہ کوئی ایسا جواز نکال لے کا جس سے یہ اپنے آپ کو بری الزمہ قرار دے دے تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا تم نے کیپٹن شکیل کی بات نہیں سنی تھی کہ یہ سب کچھ میں نے جولیا کو چیک کرنے کے لیے کیا تھا امران نے کہا کیپٹن شکیل کا تو اب کام ہی یہی رہ گیا ہے کہ بس تمہاری باتوں کا جواز ڈھونٹا رہے تنویر نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار مسکراتیا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں امران صاحب سفدر نے کہا کیپٹن شکیل سے پوچھو وہ میری بات سمجھ گیا ہے حالانکہ میرا خیال تھا کہ شاید تم سمجھ جاؤ لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ تم بھی اب صرف ورہاد کی طرح تیشہ اٹھائے پاڑ کاٹنے کی تگودوں میں لگے رہتے ہو امران نے کہا کیپٹن شکیل کیا سلسلہ ہے تم ہمیں بتاؤ سفدر نے امران کا فکرہ نظرانداز کرتے ہوئے کہا امران صاحب اس قدر سخت رویہ اس وقت اپناتے ہیں جب ان کے پیش نظر کوئی خاص مقصد ہوتا ہے ورنہ امران صاحب ایسے معاملات کو اس قدر سنجیدہ حد تک نہیں لے جاتے لیکن اس بار انہوں نے جس طرح مسچولیا کے ساتھ رویہ اپنایا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پیش نظر صرف اتنا مقصد تھا کہ وہ مسچولیا کی آسابی طاقت کو چیک کر سکیں اور میرا خیال ہے کہ یہ چیکنگ ضروری تھی ورنہ مسچولیا کی ذات کو شدید نقصان بھی پہنچ سکتا تھا کیپٹن شکیل نے کہا کیا مقصد تھا اور یہ کس قسم کی چیکنگ تھی سفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اب یہ تو مجھے معلوم نہیں میں نے تو صرف اندازہ لکایا ہے اور بس کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا امران صاحب پلیز آپ بتا دیں سفدر نے کہا اب بتانا ہی پڑے گا کیونکہ اس بار تو واقعی میں تنویر کی گولیوں سے بچ گیا ہوں لیکن ہر بار تو ایسا نہیں ہو سکتا اور فیلحال میرا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے بہرحال اصل بات یہ تھی کہ میں نے پلان بنایا تھا کہ جولیا کو اس کی اصل شکل میں البرٹو جزیرہ پر بھیجوا دیا جائے جولیا ظاہر ہے سوش نزاد ہے اس لئے مارک اسے فوری طور پر ہلاک نہیں کرے گا اور جولیا میں اس قدر زہانت اور صلاحیت بہرحال ہے کہ خالی ہاتھ بھی یہ مارک اور اس کے ساتھیوں کو کور کر سکتی ہے لیکن مارک بلیک تھنڈر کا ایجنٹ ہے اور ڈیویڈ کے بقول اس نے وہاں البرٹو میں انتہائی جدید مشینری بھی نسب کی ہوئی ہے اسے بہرحال جولیا پر شک تو پڑے گا اس لئے میک اپ چیک کرنے کے بعد وہ جدید مشینری کے ذریعے اس کی زہانت اور آسابی طاقت کو بھی چیک کرے گا ذہنی طور پر تو جولیا ٹرینڈ ہے کہ وہ مشین کو ڈاج دے سکتی ہے لیکن آسابی طور پر اسے ایسا کوئی تجربہ نہیں ہے اور جولیا اس آسابی امتحان میں بہرحال فیل ہو جائے گی امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ کام بن گیا ہے اس کا کیا مطلب ہوا سفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا جولیا کے اندر اس قدر آسابی طاقت نہیں ہے جو مارک کے نکتہ نظر سے پاکیشی ایجنٹوں کے اندر ہونی چاہیے اس لئے جب جولیا اس امتحان میں فیل ہو جائے گی تو مارک اس نتیجے پر پہنچے گا کہ جولیا کا کوئی تعلق بہرحال پاکیشیہ سیکرل سرویس سے نہیں ہے اس لئے جولیا کو فوری طور پر ہلاک نہ کیا جائے گا اور اس کے بعد جولیا کا کام ہوگا کہ وہ مارک اور اس کے آدمیوں کو کور کر کے البرٹو تک ہمارا راستہ صاف کر دے امران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا یہ سب بکواس ہے بہانہ بازی ہے آساب اور اس کی طاقت کون چک کرتا ہے ہاں تنویر نے کہا اب جدید دور ہے تنویر اب آسابی طاقت کو بھی چک کرنے کی مشینری وجود میں آ گئی ہے اور یہ بات بہرحال سب جانتے ہیں کہ ایجنٹوں کے آساب عام افراد سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اس لئے اب یہ بھی چک ہوتا ہے اس لئے بغیر چیکنگ کے جولیا کو وہاں بھیجنا اسے یقینی موت کے دہانے پر پھینکنے کے مترادف ہے اور کم از کم میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا عمران نے کہا تم تم غلط کہہ رہے ہو تنویر ٹھیک کہہ رہا ہے تم اب اپنی سنگدلی اور صفاقی پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہے ہو جولیا نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا ٹھیک ہے مت جاؤ تم میں اکیلا وہاں چلا جاؤں گا تم سب پاکیشیا سیکرل سرویس کے موزز میں مران ہو جبکہ میں ایک عام سا آدمی ہوں میری موت سے نہ تم لوگوں کو کوئی فرق پڑے گا اور نہ ہی تمہارے چیف کو اور اگر میں کامیاب ہو گیا تو بہرحال پاکیشیا کا مشن کامیاب ہو جائے گا اور مجھے ایک چھوٹا سا چک مل جائے گا عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا خبردار اگر تم گئے میں کہتی ہوں بیٹھ جاؤ میں جاؤں گی ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہے ہو میں جاؤں گی وہاں جولیہ نے یقلخت ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا نہیں میس جولیہ میں ایک سنگڈل اور صفاق آدمی ہوں بلکہ بقول تمہارے میں سیرے سے آدمی ہی نہیں ہوں اس لئے میری موت پر کسی کے آنسو نہیں نکلیں گے آئی ایم سوری میں جا رہا ہوں عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف مڑکیا تو تم نہیں رکو گے میرے کہنے کے باوجود نہیں رکو گے جولیہ نے ایک بار پھر جذباتی انداز میں چیختے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار مسکراتا ہوا مڑکیا اب تو تمہیں یقین ہو گیا کیپٹن شکیل کہ میرا آئیڈیا درست تھا عمران نے مسکراتے ہوئے کیپٹن شکیل سے کہا لیکن عمران صاحب آپ کا انداز واقعی بہت بے رحمانہ ہے کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا کیا؟ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جولیہ نے ہونڈ چباتے ہوئے کہا مجھے تو اس سارے ڈرامے کی سمجھ نہیں آ رہی عمران صاحب تو گڑ گڑ سے بھی زیادہ تیزی سے رنگ بدل لیتے ہیں صالحہ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا ابھی تو تنویر جیسا رکیب روت سیا اور سوری رکیب روت سفید تمہارے اور سفدر کے درمیان نہیں آیا اس لئے ابھی تمہیں یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی بہرحال جولیہ اگر تم واقعی اپنے آپ کو اس مشکل ترین امتحان میں ڈالنا چاہتی ہو تو بتاؤ ورنہ پھر مجھے خود یہ کام کرنا ہوگا عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا میں تیار ہوں تم ویسے ہی کہہ دیتے تو میں کیسے انکار کر سکتی تھی میں تو خود چاہتی ہوں کہ کام کروں جولیہ نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے تو ہزار بار کہا ہے لیکن میں کیا کروں میری تو کوئی سنتا ہی نہیں کیوں سفدر عمران نے کہا اور اس بار سفدر بے اختیار ہنس پڑا عمران صاحب آپ کے ذہن سے واقعی کوئی نہیں مل سکتا آپ نے مس جولیہ کو جس انداز میں ٹریٹ کیا ہے وہ واقعی حیرت انگیز ہے حالانکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج تک کبھی آسابی طاقت چیک کرنے کا خیال کسی کو نہیں آیا سفدر نے ہنستے ہوئے کہا اچھا یہ بات ہے تو میں ابھی تمہیں اس کا ثبوت دے دیتا ہوں عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک لانگ رینج ٹرانس میٹر نکال لیا جو پہلے تنویر کے پاس تھا اور جس پر عمران نے ڈیویڈ کی مارک سے بات کرائی تھی اسے آف کر کے اس نے اپنی جیب میں ڈال لیا تھا عمران نے ٹرانس میٹر نکال کر اس پر مارک کی فریکنسی اڈجسٹ کرنا شروع کر دی ہیلو ہیلو ڈیویڈ بول رہا ہوں عمران نے ٹرانس میٹر آن کر کے بار بار کال دیتے ہوئے کہا ییس مارک ٹرننگ یو کیا ریپورٹ ہے اور چند لمحوں بعد ٹرانس میٹر سے مارک کی آواز بھری باس پاکیشہ سیکرل سرویس یہاں موجود نہیں ہے میں نے اور راشیل نے حتمی چیکنگ کر لی ہے اور عمران نے کہا یہ بات ہے تم پہلے ہی مجھے بتا چکے ہو اور تم نے کہا تھا کہ اب تم شیٹ لینڈ واپس آ رہے ہو پھر تم ابھی تک وہاں گریٹ لینڈ میں کیوں موجود ہو اور دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا میں راشیل کی وجہ سے رک کیا تھا باس اسے ایک کلو ملا تھا لیکن جب اس کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو بظاہر تو وہ غلط نکلا لیکن ایک ایسی بات سامنے آئی ہے کہ میں نے سوچا کہ آپ سے اس بارے میں بات کر لی جائے اور عمران نے کہا کونسی بات مارک نے چونکر پوچھا باس ایک اکریمین لڑکی پر مجھے شک پڑا تھا کہ وہ پاکشی ایجنٹوں کی ساتھی ہے میں نے اسے پکڑ لیا اور جب اس کا میک اپ چیک کیا گیا تو وہ میک اپ میں نہ تھی لیکن اس پر شک اس قدر ٹھوز تھا کہ ہم نے اس پر تشدد کر کے اس سے پوچھ کچھ کرنے کی کوشش کی تو وہ ہلاک ہو گئی اس پر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ تشدد کے علاوہ کوئی ایسا حربہ بھی ہونا چاہیے جسے چیکنگ کی جا سکے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی واقعی امران کی ساتھی ہو اور اس نے کوئی ایسا میک اپ کیا ہو جو واشنہ ہو سکتا ہو میں نے سوچا کہ آپ سے ڈسکس کر لی جائے شاید اس سلسلے میں آپ کوئی مشورہ دے سکیں اور امران نے کہا ہاں تمہاری بات درست ہے ایسا میک اپ ہو سکتا ہے لیکن جدید دور میں تو اب چیکنگ کے اور بھی طریقے سامنے آ چکے ہیں ذہنی آئی کیو چیک ہو سکتا ہے اصابی طاقت کو چیک کیا جا سکتا ہے کیونکہ سیکرٹ ایجنٹ ذہنی آئی کیو کے لحاظ سے عام لوگوں سے بہرحال زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اس طرح آصابی طور پر بھی یہ لوگ عام لوگوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور مارک نے کہا آپ کی بات درست ہے لیکن اس کے لئے تو بہرحال مخصوص مشینری چاہیے اور یہاں راشیل کے پاس تو ایسی مشینری موجود نہیں ہے اور امران نے کہا ہاں تمہاری بات درست ہے بہرحال اب تم واپس شیٹ لینڈ آجو یہاں سپیشل سٹور میں ایسی مشینری موجود ہے اس سے بہرحال حتمی چیکنگ ہو جاتی ہے اور مارک نے کہا اوکے بوس اور امران نے کہا تو دوسری طرح سے اور اینڈ آل کے الفاظ سن کر امران نے ٹرانس میٹر اوف کر دیا تمہیں الہام تو نہیں ہوتا کہ تم پہلے سے یہ سب کچھ جان لیتے ہو آج تک تو یہ مشینری سامنے نہیں آئی اور نہ ہی آج تک ایسی کوئی چیکنگ ہوئی ہے لیکن اب تم نے پہلے سوچ لیا اور اس مارک نے وہ مشینری بھی لکا رکھی ہے جولیا نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا میں نے پہلے کہا ہے کہ ہمارا مقابلہ بلیک تھندر سے ہے اور پہلے بھی تم نے دیکھا کہ انہوں نے شیٹ لینڈ کی کروڑوں اور اربوں آوازوں میں سے نہ صرف ہماری زبان مارک کر لی بلکہ اسے الہدہ کیا اور اس سے ہماری رہاشکہ کی لوکیشن بھی معلوم کر لی عمران نے مسکلاتے ہوئے کہا عمران صاحب آپ نے جو پلان بنایا ہے اس میں رزق بہرحال زیادہ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ مسٹ جولیا کو پکڑا جائے اور چیکنگ کی جائے وہ فوری طور پر بھی تو ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں کیپٹن شکیل نے کہا ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن سیکٹر سرویس کی گاڑی تو بہرحال امکانات پر ہی آگے بڑھتی ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہوگا جولیا نے کہا عمران صاحب ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ مسٹ جولیا کو ہوش میں رکھتے ہوئے ان کی چیکنگ کریں یہ کام بے ہوشی کے دوران بھی تو ہو سکتا ہے اور ایسی صورت میں بہرحال وہ سمجھ جائیں گے کہ مسٹ جولیا عام خاتون نہیں ہیں کیونکہ یہ صرف آپ کے مسئلے میں جزبادشت کا مظاہرہ کرتی ہیں ورنہ ان کے آساب ہم سے زیادہ فولادی ہوں گے اور آئیکیو بھی ٹاپ پر ہو سکتا ہے کیونکہ بہرحال ان کی ذہنی صلاحیتوں کے تو آپ بھی قائل ہیں کیپٹن شکیل نے کہا اوہ واقعی تمہاری بات درست ہے یہ اینگل تو میں نے بھی نہ سوچا تھا اوہ ٹھیک ہے پھر یہ آئیڈیا بھی ڈراؤپ کرنا پڑے گا عمران نے ایک تنویل سانس لیتے ہوئے کہا لیکن پھر کیا ہم یہاں بیٹھے باتیں ہی کرتے رہیں گے سفدر نے کہا فلحال تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے خوابر تمہارے پاس شیٹ لینڈ اور اس کے اردگرد کے علاقے کا تفصیلی لقشہ تھا وہ دکھاؤ شاید کوئی راستہ سمجھ میں آ جائے عمران نے کہا عمران صاحب میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی پوری توجہ لیبارٹری کی طرف رکھنی چاہیے ہم خام خواہ سیکشن ہیڈکوارٹر کے سلسلے میں پریشان ہو رہے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوکا کیپٹن شکیل نے کہا لیکن سیکشن ہیڈکوارٹر میں داخل ہوئے بغیر ہم لیبارٹری کو کیسے ٹریس کر سکتے ہیں سفدر نے کہا جہاں تک میرا خیال ہے ہم چاہے جو بھی کر لیں ہم سیکشن ہیڈکوارٹر میں داخل نہیں ہو سکتے اور زیادہ سے زیادہ اسے تباہ کر سکتے ہیں اور سیکشن ہیڈکوارٹر کی تباہی سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا کیپٹن شکیل نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن لیبارٹری کو آخر کیسے ٹریس کیا جائے یہ بات تو کسی صورت بھی سامنے نہیں آ رہی سفدر نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہم بند گلی میں پھنس چکے ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سالحہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تم اپنی پہلی والی ترقیب پر عمل کرو عمران ضروری نہیں ہے کہ وہ مجھے بے ہوشی کے عالم میں ہی چیک کریں شاید کوئی راستہ نکل آئے جولیا نے کہا نہیں جولیا اب چونکہ یہ بات ذہن میں آ گئی ہے اس لیے اب یہ رسک ورد گیا ہے اور میں اپنی ذات کو تو رسک میں ڈال سکتا ہوں جانتے بوجھتے اپنے کسی ساتھی کو رسک میں نہیں ڈال سکتا اسے بھول جاؤ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو جولیا کا چہرہ یک لخت پھول کی ترقیل اٹھا سفدر اور دوسرے ساتھی اس کے ایسے تاثرات پر بے اختیار مسکراتیے حالانکہ عمران نے خاص سور پر جولیا کا نام نہ لیا تھا بلکہ ساتھی کہا تھا لیکن سب سمجھتے تھے کہ عمران کی بات نے جولیا کے دل کو مسردت سے بھر دیا ہے کہ عمران اسے کسی رسک میں ڈالنا برداشی نہیں کر سکتا تھا تم سب یہیں بیٹھے باتیں کرتے رہو اور مجھے وہاں جانے دو میں دیکھتا ہوں کہ یہ مارک اور اس کے ساتھی مجھے کیسے روکتے ہیں تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا تم صرف ساتھی ہی نہیں بلکہ تمہاری ڈگری تو ساتھیوں سے بھی زیادہ انچی ہے تم تو میرے اکلوتے رقیب بھی ہو اس لئے میں تمہیں کیسے رسک میں ڈال سکتا ہوں بہرحال اب ہم سب نے اکٹے ہی کام کرنا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اب شیٹ لینڈ پہنچ جانا چاہیے پھر وہاں سے جس طرح بھی ہوکا آگے بڑھنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بہرحال نکل ہی آئے کا امران نے ایک دویل سانس لیتے ہوئے کہا اور سب نے اس بات میں ساری لاتیے کیونکہ ظاہر ہے اور کوئی راستہ بھی نظر نہ آ رہا تھا ڈیویڈ کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ہسپتال کے بیٹ پر پڑے ہوئے پایا تو وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا آپ کو ہوش آگیا ویری گوڈ میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں ایک سائٹ سے نرس کی مسرد بھری آواز سنائی تھی اور وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے قریب آ گئی میں کہا ہوں اور کس طرح یہاں پہنچا ہوں ڈیویڈ نے کہا آپ بالسری روڈ کے سائٹ پارک میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے پولیس آپ کو یہاں لے آئی اور ڈاکٹروں نے آپ کو چیک کیا ان کا خیال تھا کہ آپ کو کنپٹی پر چوٹ لگا کر بے ہوش کیا گیا ہے آپ کو فوری انجیکشن دیا گئے تھے اور اب آپ ہوش میں آئے ہیں نرس نے جواب دیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی وہ بیرونی دروازہ کی طرف بڑھتی چلی گئی عمران نے واقعی اپنا وعدہ نبھایا ہے ورنہ مجھے ایک فیصد بھی امید نہ تھی ڈیویڈ نے مڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک ادھر امر ڈاکٹر اندر داخل ہوا آپ کو ہوش آ گیا کیا واقعی آپ کو کنپٹی پر چوٹ لگائی گئی تھی ڈاکٹر نے اسے چیک کرتے ہوئے کہا میں پارک میں ٹہل رہا تھا کہ اچانک کوئی چیز میری کنپٹی پر لگی اور پھر مجھے ہوش نہیں رہا شاید کسی نے مجھے لوٹنے کے لیے ایسا کیا ہو ڈیویڈ نے کہا اور نہیں اس بات پر تو پولیس حیران ہے کہ آپ کا پرس آپ کے پاس تھا اور اس میں بھاری رقم بھی موجود تھی اور آپ کے کاغذات بھی محفوظ تھے بہرحال پولیس آفیسر میرے آفیس میں موجود ہے میں اسے بھیجتا ہوں ڈاکٹر نے کہا میرا خیال ہے کہ اب میں ٹھیک ہوں کیا مجھے رخصت نہیں مل سکتی ڈیویڈ نے کہا ہاں آپ کو کوئی چوٹ وغیرہ نہیں آئی البتہ پولیس شاید آپ کا بیان وغیرہ لکھے ڈیویڈ نے کہا ٹھیک ہے میں بیان دینے کو تیار ہوں آپ میرا لباس اور سامان مجھے دے دیں تاکہ میں لباس تبدیل کرلوں ڈیویڈ نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا آپ کا لباس تو میں بھیجوا دیتا ہوں لیکن آپ کا سامان پولیس کے پاس ہے اوکے آپ لباس بھیجوا دیں ڈیویڈ نے کہا اور ڈاکٹر سر ہلاتا ہوا واپس سے لگیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ہاتھ میں لباس کا پیکٹ اٹھائے اندر داخل ہوا آپ لباس تبدیل کرلیں میں باہر موجود ہوں پھر میں آپ کو ڈاکٹر ساہیب کے آفیس میں چھوڑتوں گا نوجوان نے پیکٹ ڈیویڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو ڈیویڈ نے اسبات میں سر ہلاتیا نوجوان باہر چلا گیا تو اس نے ہسپتال کا مخصوص لباس اتارا اور پیکٹ کھول کر اس نے اپنا لباس پہن لیا اور پھر اس نے نوجوان کو اندر بلالیا نوجوان نے ہسپتال کا لباس تہہ کر کے اس پیکٹ میں ڈالا اور پھر وہ ڈیویڈ کو ساتھ لے کر ڈاکٹر کے آفیس کے ساتھ ہی ایک ویٹنگ نوم میں چھوڑ گیا یہاں ایک پولیس آفیسر موجود تھا آپ اپنا بیان دے دیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے پولیس آفیسر نے کہا تو ڈیویڈ نے اسے بھی وہی کچھ بتایا جو اس نے ڈاکٹر کو بتایا تھا لیکن آپ کا سامان اور رقم تو محفوظ ہے پھر آپ کے ساتھ یہ حرکت کیوں کی گئی پولیس آفیسر نے کہا مجھے ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی بات بتائی ہے اور میں خود حیران ہوں کیا آپ میرا سامان مجھے دکھائیں گے شاید اس میں سے کچھ نکال لیا گیا ہو ڈیویڈ نے کہا اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ پولیس آفیس جانا ہوگا آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں پولیس آفیسر نے اٹھتے ہوئے کہا تو ڈیویڈ نے ہوتل کا نام اور کمرہ نمبر بتا جا اوکے آئی میرے ساتھ پولیس آفیسر نے کہا اور پھر وہ اسے ساتھ لے کر پہلے ڈاکٹر کے آفیس میں گیا وہاں سے ڈاکٹر نے ڈیویڈ کی ڈسچارج سلپ تیار کر کے اس پولیس آفیسر کے حوالے کی اور ڈیویڈ پولیس آفیسر کی کار میں سوار ہو کر پولیس آفیس پہنچ گیا جہاں اس کا سامان اس کے حوالے کیا گیا ڈیویڈ سمجھتا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھ کیوں نے کوئی چیز نہیں نکال لی ہوگی لیکن اس کے باوجود اس نے پولیس آفیسر کو بتایا کہ اس کے پرس میں اکریمین ڈالروں کی ایک گڑی تھی جو نکال لی گئی ہے جبکہ گریٹ لینڈ اور شیڈ لینڈ کی کرنسی نہیں نکال لی گئی تو پولیس آفیسر نے مالیت لکھ کر اور ڈیگر ضروری اندراجات کر کے ڈیویڈ کو جانے کی اجازت دے دی تو ڈیویڈ پولیس آفیس سے باہر نکلا اور پھر ٹیکسی میں بیٹھ کر سیدھا راشیل کے کلب پہنچ گیا جب راشیل کو کاؤنٹر سے اس کے بارے میں اطلاع ملی تو وہ خود اس کے استقبال کے لیے کاؤنٹر پر پہنچ گیا اور پھر وہ اسے ساتھ لے کر اپنے آفیس میں آ گیا ہم تو پورے گریٹ لینڈ میں آپ کو تلاش کر کر کے تھک گئے ہیں کیا ہوا تھا آپ کہاں چلے گئے تھے راشیل نے شراب کی ایک بوتل اور دو جام اٹھا کر میز پر رکھتے ہوئے کہا مجھے ہوتل سے اغوا کر لیا گیا تھا ڈیویڈ نے کہا وہ تو میں سمجھ گیا تھا لیکن کس نے ایسا کیا اور پھر آپ کیسے رہا ہو کے راشیل نے شراب جام میں ڈالتے ہوئے کہا اکریمیا کی بلیک ایجنسی نے یہ کام کیا تھا ڈیویڈ نے کہا تو راشیل بے اختیار اچھل پڑی بلیک ایجنسی کیوں ان کا کیا تعلق راشیل کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی وہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ پاکیشیائی ایجنٹوں کو ہم کیوں تلاش کر رہے ہیں اور کہیں پاکیشیائی ایجنٹ اکریمیا کے کسی پروجیکٹ کے خلاف تو کام نہیں کر رہے وہ میرے بارے میں بھی سب کچھ جانتے تھے اور تمہارے بارے میں بھی اور یہاں تک کہ انہیں میرے ائرپورٹ سے باہر نکلنے سے لے کر ہوتل پہنچنے تک کی ساری کاروائی کا علم تھا لیکن میں نے ان کی تسلیق را دی کہ پاکیشیائی ایجنٹوں کا اکریمیا کے کسی پروجیکٹ کے خلاف کوئی مشن نہیں ہے تو انہوں نے مجھے بے ہوش کر کے پارک میں چھوڑ دیا جہاں سے پولیس مجھے ہسپتال چھوڑ گئی اور پھر ہوش میں آنے کے بعد میں پولیس آفیس آ گیا اور اب وہاں سے فارغ ہو کر سیدھا تمہارے پاس آ رہا ہوں ڈیویڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا حیرت ہے کہ وہ اس قدر باخبر ہیں راشیل نے قدر مروبانہ لہجے میں کہا ہاں اور انہوں نے مجھے حتمی طور پر بتایا کہ پاکیشیائی ایجنٹ واپس پاکیشیہ چلے گئے ہیں ان کے پاس ان کے پاکیشیہ پہنچنے تک کی پوری تفصیل موجود تھی ڈیویڈ نے کہا واپس چلے گئے ہیں اور کیوں راشیل نے چونکر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اس لیے کہ وہ اپنے بچ جانے کو غریمت سمجھے ہوں گے اور انہیں بہت خوبی احساس ہو گیا ہوگا کہ وہ کسی صورت بھی اپنا شیٹ لینڈ میں ہمارے ہتھوں بچ سکتے ہیں اور نہ ہی بیٹی کے خلاف ان کا کوئی مشن کامیاب ہو سکتا ہے ڈیویڈ نے کہا تو راشیل نے اس بات میں سر ہلا دیا اس کا مطلب ہے کہ اب انہیں یہاں تلاش کرنا ہماکت ہے اس لیے تلاش بند کر دینی چاہیے راشیل نے کہا ہاں ظاہر ہے اور اب میں نے بھی واپس شیٹ لینڈ جانا ہے میرے خصوصی تیارے کو تیار رہنے کے لیے ائرپورٹ فون کر دو اور مجھے لانگ رینج ٹرانس میٹر بھی لا دو میں نے بوس کو کال کرنی ہے ڈیویڈ نے کہا ٹھیک ہے ادھر آفیس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ موجود ہے وہاں لانگ رینج ٹرانس میٹر بھی ہے آپ کال بھی کر لیں اور آرام بھی کر لیں میں اپنے گروپ کو بھی کال کر لیتا ہوں اور ائرپورٹ بھی جب تیارہ پرواز کے لیے تیار ہو جائے گا تو میں آپ کو اطلاع کر دوں گا راشیل نے کہا تو ڈیویڈ سار ہی لاتا ہوا اٹھ کڑا ہوا تھوڑی دیر بعد وہ ایک چھوٹے لیکن انتہی اچھے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں موجود تھے اس نے لانگ رینج ٹرانس میٹر پر مارک کو یہی ریپورٹ دی تھی کہ پاکیشیا سیکٹر سرویس والے یہاں سے چلے گئے ہیں اس لئے اب وہ واپس شیٹ لینڈ پہنچ رہا ہے اور مارک نے اسے شیٹ لینڈ میں اپنی بھرپورٹ وجو قائم رکھنے کا کہہ کر ٹرانس میٹر آف کر دیا تو ڈیویڈ نے بھی ٹرانس میٹر آف کیا اور پھر وہ بیٹ کم سوفے پر لیٹسا گیا اس کے ذہن میں پاکیشیا سیکٹر سرویس کے بارے میں عجیب سی خلبلی مچی ہوئی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ نہ صرف حد درجہ ذہین ہیں بلکہ ان کی کارکرد کی بھی انتہائی تیز ہے اور انہوں نے جس طرح اسے زندہ چھوڑ کر وعدہ نبایا ہے اس نے بھی اسے حیران کر دیا تھا کیونکہ ڈیویڈ کو آج تک ایسا کوئی تجربہ نہ ہوا تھا کہ دشمن پر قابو پانے کے بعد اسے دوبارہ مقابلے کے لیے زندہ چھوڑ دیا جائے حالانکہ وہ سوچ رہا تھا کہ ان پاکیشیای ایجنٹوں کی بجائے اگر وہ خود ہوتا تو ایک ہزار وعدے کر لینے کے باوجود انہیں کسی صدت بھی زندہ نہ چھوڑتا وہ بیڈ کم صوفے پر لیٹا ہوا آنکھے بند کیے یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے ایک خیال آیا تو وہ بے اختیار چونک پڑا پاکیشیای ایجنٹوں نے اسے مارک اور جزیرہ البرٹو کے بارے میں جس طرح تفصیل معلوم کی تھی اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اب البرٹو جزیرہ پر ریڈ کرنے کا پلان بنا چکے ہیں لیکن اسے اس بات کی کوئی فکر اس لیے نہ تھی کہ اسے معلوم تھا کہ مارک نے جس انداز کی وہاں پکٹنگ کر رکھی ہے یہ لوگ کچھ بھی کر لیں بہرحال اس تک زندہ نہیں پہنچ سکتے ابھی وہ لیٹا ہوا یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا تو ڈیویڈ نے آنکھے کھول دیں آنے والا راشیل تھا میں نے اپنے گروپ کو پاکیشی ایجنٹوں کی تلاش سے منع کر دیا ہے بوس اور ائرپورٹ پر بھی فون کر دیا ہے آپ کا تیارہ جیسے ہی پرواز کے لیے تیار ہوگا اطلاع مل جائے گی راشیل نے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ڈیویڈ نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا بوس اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں اچانک راشیل نے کہا تو ڈیویڈ بے اختیار چونک پڑھا کیا کہنا چاہتے ہو ڈیویڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا بوس میرا خیال ہے کہ پاکیشی ایجنٹوں کا ٹارگٹ شیٹ لینڈ نہیں ہے راشیل نے کہا کیا مطلب میں تمہاری بات نہیں سمجھا کھل کر بات کرو ڈیویڈ نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا بوس اس بات کا تو مجھے بھی علم ہے کہ شیٹ لینڈ میں کہیں بی ٹی کا سیکشن ہیڈکوارٹر نہیں ہے بظاہر تو پاکیشی ایجنٹوں کا ٹارگٹ سیکشن ہیڈکوارٹر ہے لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے ان کا ٹارگٹ شیٹ لینڈ نہیں ہے ان کا ٹارگٹ یقینہ لیبارٹری ہوگا جہاں پاکیشیہ کے فارمولے پر کام ہو رہا ہے اور بہرحال اتنی بات کا تو مجھے بھی علم ہے کہ شیٹ لینڈ میں سیرے سے کوئی لیبارٹری ہے ہی نہیں اور سیکشن ہیڈکوارٹر کو اول تو یہ لوگ تباہ کر ہی نہیں سکتے اور اگر کر بھی لیں تو ان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا راشیل نے کہا پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ شیٹ لینڈ میں کیوں پہنچے ہیں ڈیویڈ نے راشیل کی بات میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا اس لئے بوس کہ انہیں شاید کہیں سے بھی اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ اس لیبارٹری کا پتہ وہ شیٹ لینڈ سے حاصل کر سکتے ہیں راشیل نے کہا تو ڈیویڈ بے اختیار چونک پڑا شیٹ لینڈ سے لیبارٹری کا پتہ کیا کہہ رہے ہو ڈیویڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اسی لئے تو میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ میری بات پر ناراض نہ ہوں گے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بھی یہ علم نہیں ہے کہ شیٹ لینڈ کا ایک آدمی اس لیبارٹری کے بارے میں جانتا ہے جبکہ مجھے اس کا علم ہے لیکن میں اس بات پر حیران ہوں کہ ان پاکشی ایجنٹوں کو کیسے اس کا علم ہو گیا راشیل نے کہا تو ڈیویڈ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں کیونکہ اسے واقعی معلوم نہیں تھا بلکہ تصور تک نہ تھا کہ شیٹ لینڈ میں کوئی ایسا آدمی بھی ہو سکتا ہے جو لیبارٹری کے بارے میں جانتا ہو کون ہے وہ اور تمہیں کیسے اس کا علم ہوا ڈیویڈ نے کہا باز یہ فارمولہ فارلینڈ سے یہاں کریڈ لینڈ میں میرے پاس بجوایا گیا تھا اور پھر مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں یہ فارمولہ لانسر بینک کے ایک مخصوص لاکر میں رکھ دوں میں نے ایسا ہی کیا تو وہ فارمولہ وہاں سے نکال لیا گیا گو بظاہر مجھے اس کا علم نہ تھا کہ کس نے فارمولہ وہاں سے نکالا ہے لیکن ایک اتفاق کی وجہ سے مجھے اس کا علم ہو گیا کہ یہ فارمولہ اس لاکر سے شیٹ لینڈ کے گراہم سنڈیکیٹ کے چیف گراہم نے نکالا تھا اور وہ اسے شیٹ لینڈ لے گیا تھا اور پھر وہاں سے اس نے اس فارمولے کو اپنے ایک خاص آدمی کے ذریعے آئس لینڈ کے بین الاقوامی جزیرے مارکو پہنچایا تھا اور مجھے یقین ہے کہ یہ لیبارٹری مارکو میں موجود ہے کیونکہ ایک بار میں بھی مارکو گیا تھا تو میں نے وہاں رادار پر کام کرنے والے معروف سائنستان ڈاکٹر ایلفرڈ کو دیکھا تھا وہ ایک گیم کلب میں موجود تھے ڈاکٹر ایلفرڈ اصل میں ویسٹرن کارمن سے تعلق رکھتے ہیں ان کا ایک بیٹا گریٹ لینڈ میں میرے ساتھ پڑھتا رہا تھا اور ڈاکٹر ایلفرڈ ویسٹرن کارمن سے اپنے بیٹے ریچرڈ سے ملنے آیا کرتے تھے اور مجھ سے بھی ان کی ملاقات رہتی تھی چنانچہ جب میری وہاں ان سے ملاقات ہوئی تو میں انہیں وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں ایک بین الاقوامی تنظیم کی خفیہ لیبارٹری ہے جس کے وہ انچارج ہیں گو انہوں نے تفصیل نہیں بتائی اور نہ میں نے پوچھا اور نہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی تھی لیکن اب مجھے یقین ہے کہ یہ وہی لیبارٹری ہے جہاں یہ فارمولہ بھیجا گیا ہے کیونکہ ڈاکٹر ایلفرڈ بھی راڈار پر بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں راشیل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ گراہم نے یہ کام کیا ہے گراہم تو عام سا بدماش ہے اس کا پورا سنڈیکیٹ عام سے بدماشوں غنوں اور پیشاور قاتلوں پر مبنی ہیں وہ کیسے اتنی بڑی تنظیم سے منسلک ہو سکتا ہے ڈیویڈ نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے راشیل کی بات پر یقین نہ آیا ہو میں خود اس بات پر حیران ہوا تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہی اس بات کی کامیابی ہے کہ کسی کو اس پر یقین ہی نہیں آسکتا ہوا ایسے کہ گراہم کا نمبر ٹو رالف میرا دوست رہا ہے وہ یہاں آیا اور مجھ سے اس کی ملاقات ہوئی ہم نے مل کر چالی برانٹ کی کافی شراب پی آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ شراب بہت تیز ہوتی ہے اور رالف کی یہ پسندیدہ شراب ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں کمزوری ہے کہ جب بھی وہ یہ شراب پی لے تو وہ آؤٹ ہو جاتا ہے اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا اور آؤٹ ہونے پر اس نے مجھے بتایا کہ گراہم باس خود یہاں آیا تھا اور اس نے یہاں کے ایک لاکر سے ایک فارمولا نکالا اور اسے شیر ٹرین لے جا کر اس نے یہ فارمولا رالف کے حوالے کیا کہ وہ اسے مارکو پہنچا دے اور رالف نے یہ فارمولا مارکو کے ایک بینک کے مخصوص لاکر میں چھوڑ دیا میں سمجھ گیا کہ یہ وہی فارمولا ہے اس طرح ملے ذہن میں یہ ساری بات مکمل ہو گئی راشیل نے کہا تم نے درست کہا ہے لیکن اب میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں ڈیویڈ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا وہ کیا باس راشیل نے چونکر کہا تم بلیک تھنڈر کے ایک ایسے راز سے واقف ہو گئے ہو جو تمہیں نہیں ہونا چاہیے تھا اور بلیک تھنڈر میں اس کی سزا فوری موت ہے بلکہ مجھ پر یہ فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں گولی مارتوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم نے مجھے اپنا ہمدرد سمجھتے ہوئے یہ بات بتائی ہے اس لئے میں اسے نظر انداز کر رہا ہوں لیکن اب زندگی بھر تمہارے موں سے یہ الفاظ دوبارہ نہیں نکلنے چاہیے ڈیویڈ نے کہا تو راشیل کا چہرہ یک لخت زرد پڑ گیا اوہ آئی ایم سوری بوز واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میرے ذہن میں بھی یہ بات نہ آئی تھی میں نے تو اس لئے یہ بات کر دی کہ کہیں پاکشی ایجنٹوں تک یہ اطلاع نہ پہنچ چکی ہو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس بارے میں ایک لفظ بھی میرے موں سے نہ نکلے کا راشیل نے کہا اس بات کو بھول جاؤ اور بس اب جا کر معلوم کرو کہ ابھی تک ائرپورٹ سے تیارے کے تیار ہونے کی اطلاع کیوں نہیں آئی میں فوراں شیٹ لینڈ جانا چاہتا ہوں ڈیویڈ نے کہا تو راشیل سارے ہلاتا ہوا اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا اور ڈیویڈ نے بے اختیار ہونٹ میچ لیے امران کی آنکھیں اس انداز میں چھپکنے لگیں جیسے اچانک اس کی بینائی چلی گئی ہو کیا ہوا تمہیں کیا آنکھوں میں کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے ساتھ بیٹی ہوئی جولیہ نے حیرت بھرے لہچے میں کہا وہ سب اس وقت گریٹ لینڈ کے ائرپورٹ پر موجود تھے ان سب نے نیا میک اپ کر رکھا تھا ان کی سیٹیں شیٹ نینڈ کے لیے ریزرف تھیں اور ان کی فلائر کی روادگی میں ابھی ایک گھنٹہ دیر تھی اس لیے وہ سب ائرپورٹ سے ملے کا ریسٹوران میں بیٹھے ہوئے ہارٹ کافی پینے میں مصروف تھے کہ اچانک امران نے تیزی سے آنکھیں جھپکنا شروع کر دی تھی جس پر جولیہ نے اس سے پوچھا تھا کہ کہیں اس کی آنکھوں میں کوئی گڑھ بڑھ تو نہیں ہو گئی گڑھ بڑھ آنکھوں میں نہیں بلکہ ذہن میں ہو رہی ہے امران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو جولیہ بے اختیار چونک پڑی باقی ساتھی دو دو کے گروپ کی صورت میں الہدہ الہدہ سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے صرف جولیہ امران کے ساتھ تھی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ شیٹ لینڈ میں ان کی تلاش بہرحال جاری ہوگی اور تلاش کرنے والوں کے پاس ان کی تعداد ہی تلاش کا مرکزی نکتہ ہے اس لئے امران نے ان سب کو دو دو کے گروپوں کی صورت میں الہدہ الہدہ رہنے کا کہتیا تھا اور شیٹ لینڈ میں بھی ان سب نے اپنے اپنے طور پر الہدہ الہدہ ہوتلوں میں رہنا تھا البتہ رات کو فال گارڈن میں انہوں نے اکٹے ہونا تھا اس کے علاوہ امران نے انہیں سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اکیلے میں بھی پاکیشیہ زبان کا استعمال ہرگز نہ کریں اس لئے اس میز پر امران اور جولیہ اکیلے موجود تھے اور وہ دونے اکریمن سے یا بنے ہوئے تھے اور اکریمن زبان میں ہی باتیں کر رہے تھے کمال ہے تمہارے ذہن میں گڑبر تو شروع سے ہی ہے تمہیں احساس آج ہونے لگا ہے جولیہ نے جواب کیا تو امران جولیہ کے اس خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا بہت خوب اس کا مطلب ہے کہ اب تمہارے ذہن کی گڑبر ٹھیک ہو گئی ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ بتاؤ کہ کیا گڑبر ہے کیا کوئی خاص آدمی نظر آیا ہے تمہیں یہاں جولیہ نے کہا اے رہے نہیں بس گڑبر ہے امران نے جواب دیا میں تمہاری ایک ایک رگ سے واقف ہوں تم ہمیشہ اس انداز میں آنکھیں اس وقت جھبکتے ہو جب تمہیں کوئی ایسا آدمی نظر آ جائے جس کی موجود کی پر تمہیں حیرت ہو جولیہ نے جواب دیا تو امران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اگر تمہیں میری تمام رگوں سے اس قدر گہری واقفیت ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ جب میں تمہاری طرف دیکھتا ہوں تو میری کون سی رگ پھڑکتی ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا رگ محبت جولیہ نے بڑی بے باقی سے جواب دیا تو امران کے چہرے پر بے اختیار ہل کسی ناغواری کے تاثرات ابرائے مجھے معلوم ہے کہ تمہارے چہرے پر ناغواری کے تاثرات کیوں ابرے ہیں تم اس قسم کی بے باقی کے قائل نہیں ہو لیکن ہم اکریمین ہیں جولیہ نے کہا تو امران بے اختیار مسکراتیا یہ ناغواری کے تاثرات بے باقی کی وجہ سے نہیں ابرے تھے بلکہ اس لیے کہ اکریمین اس طرح کی رگوں کے قائل نہیں ہیں ان کی تمام رکیں پیسے کے لیے حرکت میں آتی ہیں اور پیسے کے لیے ہی پھڑکتی ہیں محبت وغیرہ کے الفاظ اب ڈکشنری میں ہی رہ کے ہیں امران نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن پھر اس سے پہلے کہ جولیہ اس کی بات کا کوئی جواب دیتی ایک ویٹرس تیزی سے ان کے قریب آ کر رکھی مسٹر مائیکل آپ کی کال ہے اس نے ایک کارلیس فون پیس امران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تمہیں میرے نام کا کیسا علم ہوا امران نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا فون کرنے والے نے بتایا ہے کہ آپ تیرہ نمبر میز پر موجود ہیں ویٹرس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور واپس چلی گئی امران نے میز پر رکھا ہوا فون پیس اٹھایا اور اسے آن کر دیا ہیلو مائیکل سپیکنگ امران نے کہا فارمیک بول رہا ہوں مسٹر مائیکل راشیل یہاں ائرپورٹ پر ڈیویڈ کے ساتھ موجود ہے دوسری طرف سے فارمیک نے کہا ہاں میں ڈیویڈ کو اس رہسران کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھ چکا ہوں میرا خیال تھا کہ وہ ابھی یہاں کچھ دن رہے گا لیکن لگتا ہے کہ اس نے فوری طور پر واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن تم نے کال کیوں کی ہے امران نے کہا ایک اہم بات سامنے آئی ہے اگر آپ پبلک لاؤنج کے شمالی کونے میں ٹہلتے ہوئے آ جائیں تو بات ہو جائے گی فون پر نہیں دوسری طرف سے کہا گیا اوکے میں آ رہا ہوں امران نے کہا اور فون آف کر کے اس نے اسے میز پر رکھ گیا تم بیٹھو میں آ رہا ہوں امران نے جولیا سے کہا اور اٹھ کر وہ ریسٹوران کے بیرونی دروازے کی طرف پڑھ گیا پبلک لاؤنج کے شمالی کونے میں ایک طرف فارمیک اکیلا موجود تھا لیکن وہ میک اپ میں تھا اس لئے اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو امران اس کے قریب پہنچ گیا کیا ہوا کیا کوئی خاص بات ہے امران نے قریب جا کر کہا ہاں امران صاحب ایک اتفاق سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ شیٹ لینڈ میں گراہم کو اس لیبارٹری کے بارے میں علم ہے جس میں پاکیشیای فارمولا بھیجوایا گیا ہے فارمیک نے جواب کیا تو امران محاولہ تر نہیں بلکہ حقیقتاً اچھل پڑا اس کے چہرے پر انتہی حیرت کے تاثرات تو بھرائے گراہم کون گراہم تمہیں کیسے معلوم ہوا امران نے انتہی بیچین سے لہجے میں کہا شیٹ لینڈ میں گنڈوں اور بدماشوں کا ایک سنڈیکیٹ موجود ہے جس کا چیف بوس گراہم ہے اور وہ گراہم کلاب کا جنرنل مینیجر بھی ہے لیکن وہ کسی سے ملنا گوارہ نہیں کرتا سنا ہے کہ حد درجہ تیز طبیعت اور گرم دماغ آتمی ہے فارمیک نے کہا باقی تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھ گیا ہوں لیکن یہ اطلاع کیسے ملی امران نے کہا ڈیویڈ شیٹ لینڈ سے ایک خصوصی تیارے پر یہاں گریٹ لینڈ آیا تھا اور اب وہ اسی خصوصی تیارے پر واپس چلا گیا ہے راشیل اسے چھوڑنے آیا تھا میں اس کے قریب موجود تھا کہ اچانک راشیل نے ڈیویڈ سے کہا کہ وہ برائے مہربانی اس کی گراہم والی بات کو بھول جائے جس پر اس ڈیویڈ نے اسے کہا کہ وہ بھول چکا ہے اسی لئے تو تم زندہ ہو اور پھر ڈیویڈ نے یہ بھی کہا کہ گراہم کے اسسسٹنٹ رالف کو البتہ ختم کرانا ہوگا کیونکہ اگر وہ نشے میں آؤٹ ہو کر راشیل کو پاکشیہ فارمولے والی لیبارٹی کے بارے میں بتا سکتا ہے تو وہ کسی دوسرے کو بھی بتا سکتا ہے اس پر راشیل نے اسے کہا کہ اگر ڈیویڈ حکم دے تو وہ رالف کو خود ہی حلا کرتے لیکن ڈیویڈ نے اسے روک دیا کہ یہ کام اس کا نہیں ہے تم اس سارے سلسلے کو ہی بھول جاؤ اور پھر وہ ڈیویڈ اپنے تیارے کی طرف چلا گیا جبکہ راشیل واپس مڑ گیا البتہ ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ راشیل نے ایک پبلک فون بوت سے شیٹ لینڈ کال کی اور گراہم کلپ کے رالف سے رابطہ ہونے پر اس نے اسے کہا کہ لائن سٹار کلپ کا ڈیویڈ خصوصی تیارے سے گریڈ لینڈ سے شیٹ لینڈ پہنچ رہا ہے وہ اس کا خاتمہ ائرپورٹ پر ہی کر دے ورنہ وہ خود اس کے ہاتھوں مانا جائے گا جس پر رالف نے اس سے وجہ پوچھی تو راشیل نے اسے بتایا کہ ڈیویڈ کو کہیں سے علم ہو کیا ہے کہ تم نے پاکشای فارمولا کہاں پہنچایا ہے اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ بیٹی کے تحفظ کے لیے تمہارا خاتمہ ضروری ہے اس پر رالف نے کہا کہ وہ فکر نہ کرے ڈیویڈ ائرپورٹ سے زندہ باہر نہ نکل سکے گا اس پر راشیل نے کال ختم کی اور کار میں بیٹھ کر واپس سلا کیا میں نے آپ کو اس لیے کال کر کے یہاں بلایا ہے تاکہ آپ کو یہ بات بتا سکوں اور آپ سے یہ بات بھی پوچھوں کہ کیا اس راشیل کو گھیر کر اس سے اس بارے میں مزید معلومات حاصل کی جائیں یا نہیں فارمیک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا نہیں تم اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھاؤکے کیونکہ اس طرح تم خود سکرین پر آجاؤکے بلیک تھندر انتہی باوسائل تنظیم ہے اس لئے تم سامنے نہیں آوکے البتہ تم نے انتہی اہم معلومات مہیا کی ہیں ہم سب اسی سلسلے میں پریشان تھے اب ہم خود وہاں گراہم اور اس رالف سے معلومات حاصل کر لیں کے البتہ راشیل نے کس نمبر پر بات کی تھی وہ نمبر معلوم ہے تو بتا دو عمران نے کہا تو فارمیک نے نمبر بتا دیا تو عمران نے اسے سی اوف کیا اور واپس رہ سوران کی طرف چل پڑا کیا ہوا کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے جولیا نے پوچھا ہاں وہ اقدہ حل ہو گیا ہے جو ہم سب کے لئے سوہانے روح بنا ہوا تھا عمران نے کہا کیا مطلب جولیا نے چونکر پوچھا وہاں شیٹ لینڈ پہنچ کر تفصیل سے بات ہوگی یہاں نہیں عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلاتیا اور پھر تھوڑی دیر بعد فلائٹ کا اعلان ہونے لگا تو وہ دونوں اٹھڑے ہوئے اور پھر تقریباً ایک گھنٹے کی پرواز کے بعد ان کا تیارہ شیٹ لینڈ کے ائرپورٹ پر لینڈ کر گیا اور تھوڑی دیر بعد عمران اور جولیا ضروری کاغذات کی چیکنگ کے بعد ائرپورٹ سے باہر آ گئے اور پھر عمران نے ایک ٹیکسی رائیور کو لارڈ ہوتل چلنے کا کہا اور تھوڑی دیر بعد وہ ہوتل پہنچ گئے ہاں اب بتاؤ کیا بات ہوئی ہے جولیا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا کوئی بات نہیں ڈیر میں تو کہہ رہا تھا کہ یہاں کے پانی نے میری طبیعت پر خاصا خوشگوار اثر ڈالا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ اچھا پھر تو ٹھیک ہے ورنہ تمہارے ساتھ پرابلم یہی ہے کہ جہاں بھی سیاحت کے لئے جاؤ تم پانی راست نہ آنے کا کہہ کر فوراں وہاں سے چل پڑتے ہو جولیا نے بھی عمران کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے جواب کیا اور عمران نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا لائٹر نکالا اور اس کو آن کر دیا اس کا شولہ نکلا اور چل نمہوں بعد ہی عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے لائٹر بند کیا اور اسے واپس جیب میں ڈالیا کمرہ صاف ہے اس لئے اب کھل کر بات ہو سکتی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا البتہ وہ بات اکریمین زبان اور لہجے میں ہی کر رہا تھا اور پھر اس نے فارمیک سے ملنے والی معلومات جولیا کو پٹا دیں اوہ ویری گوڈ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی ہے ورنہ ہم تو سخت پریشان تھے جولیا نے بھی مسرد برے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ہاں اور اب ہم دونوں نے اس رالف سے معلومات حاصل کرنی ہے اس انداز میں کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے عمران نے کہا اس رالف کو اغوا کرنا پڑے گا جولیا نے کہا اغوا کر کے کہاں لے جائیں اور پھر وہاں گرام کلب میں تو رالف دن رات نہ رہتا ہوگا ایسے کلبوں میں زندگی رات کو جاگتی ہے دن کو نہیں اور یقینہ یہ رالف بھی رات کو وہاں جاتا ہوگا اور ایک گھنٹہ پہلے راشیل نے اسے فون پر کال کیا تھا تو لا محالہ یہ نمبر اس کی رہاشتہ کا ہی ہوگا عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سامنے پڑے ہوئے فون کے نچلے حصے میں موجود ایک بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے انکوائری کا نمبر پریس کر دیا انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنے تھی پولیس چیف آفیس سے اسسسٹنٹ کمیشنر لوگان بول رہا ہوں عمران نے بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا لہجہ شیٹ لینڈ کا ہی تھا یا سر حکم سر دوسری طرف سے مہدبانہ لہجے میں کہا کیا ایک فون نمبر نوٹ کرو اور چیک کر کے بتاؤ کہ یہ نمبر کس کے نام پر اور کس پتے پر نصب ہے انتہائی احتیاط سے چیک کرنا ایٹ ایز سٹیٹ سیکرٹ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نمبر بتا دیا یا سر ہول کریں دوسری طرف سے کہا کیا اور پھر لائن پر خاموشی چھا گئی ہیلو سر چلنا مہباد ہی انکوائری آپریٹر کی آواز دوبارہ سنائی تھی اور اس کے اتنے جلدی بولنے پر عمران سمجھ گیا کہ اس نے کمپیٹر پر نمبر چک کیا ہوگا یا سر عمران نے کہا سر یہ نمبر مسٹر رالف کے نام پر ہے اور گرین وڈ کالونی کی کوٹھی نمبر اٹھاسی اے میں نصب ہے آپریٹر نے جواب کیا اچھی طرح چک کیا ہے عمران نے کہا یا سر دوسری طرف سے کہا کیا اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تمہاری زبان بند رہے گی عمران کا لہجہ بہت تلخ تھا میں سمجھتی ہوں سر دوسری طرف سے مہدبانہ لہجے میں کہا گیا تو عمران نے کریڈل دبایا اور چین لمحو بعد اس نے کریڈل سے ہاتھ اٹھایا اور ایک بار پھر انکوائری کے نمبر پریس کر دیے انکوائری بلیز رابطہ قائم ہوتے ہی دوبارہ اسی انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی تھی جولیا کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اُبھر آئے تھے شاید دوسری بار انکوائری آپریٹر کو کال کرنے کا مقصد اسے سمجھنا آیا تھا سٹار لائن کلب کا نمبر دیں عمران نے بدلی ہوئی آواز میں کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا عمران نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے سٹار لائن کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسبانی آواز سنائی تھی مسٹر ڈیویڈ سے بات کرائیں میں گریٹ لینڈ سے رابرٹ پول رہا ہوں ان کا دوست عمران نے گریٹ لینڈ کے لہجے اور زبان میں بات کرتے ہوئے کہا اوہ سوری سر چیف بوس کو آج ائرپورٹ سے نکلتے ہوئے گولی مارکٹ ہلا کر دیا گیا ہے دوسری طرف سے کہا گیا اوہ ویری سیڈ ویری ویری سیڈ عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا یہ چیکنگ کس لیے کی گئی ہے جولیا نے کہا تاکہ معلوم ہو سکے کہ فارمیک نے جو ریپورٹ دی ہے وہ واقعی درست ہے یا نہیں میں نے سوچا کہ فارمیک پر انہیں شک نہ پڑ گیا ہو اور انہوں نے ہمیں ٹریپ کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا ہو لیکن اب اس اطلاع سے یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ فارمیک نے جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہے عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا عمران نے ایک بار پھر رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ییس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردہ نہ آواز سنائی دی بولنے والا بڑے جھٹکے دار لہچے میں بات کر رہا تھا رالف سے بات کراؤ میں گریڈ لینڈ سے رابرٹ بول رہا ہوں عمران نے کہا ہول کریں دوسری طرح سے جواب دیا گیا ہیلو رالف بول رہا ہوں چند لمحو بات ایک چیختی ہوئی آواز سنائی تھی لہجہ اسی طرح جھٹکے دار تھا اور اس لہجے سے ہی عمران سمجھ گیا کہ یہ عام سے گنڈے اور بدماش ہیں رابرٹ بول رہا ہوں گریڈ لینڈ سے مجھے گریڈ لینڈ کے لارڈ برکلے نے بتایا ہے کہ گراہم کلب میں گن مین کی ضرورت ہے اور میں لارڈ صاحب کا گن مین ہوں کیا مجھے ملازمت مل سکتی ہے عمران نے کہا لارڈ برکلے وہ کون ہے میں تو کسی لارڈ کو نہیں جانتا اور تمہیں یہاں کا نمبر کس نے دیا ہے دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا برکلے کلب کے مالک لارڈ برکلے نے اس نے مجھے کہا تھا کہ دن کے وقت آپ اس نمبر پر ہوتے ہیں اور رات کو کلب کے نمبر پر عمران نے جواب دیا لارڈ برکلے جو بھی ہے اسے کہو کہ مجھ سے خود بات کرے اسی طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے رسیور رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا آؤ اب یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ اپنی رہشکہ پر موجود ہے عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں ساری لاتیا فی الحال تو ہم بس کے ذریعے جیرو مارکٹ جائیں گے وہاں سے ہم نے سائلنسر لگے مشین پسٹل خریدتے ہیں پھر وہاں سے ٹیکسی میں بیٹھ کر گرین وڈ کالونی پہنچے گئے عمران نے کہا اور جولیا نے اس بات میں ساری لاتیا پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد ان کی ٹیکسی گرین وڈ کالونی میں داخل ہوئی اور عمران نے اسے ایک ریسٹوران کے سامنے روک کیا اور پھر نیچے اتر کر اس نے اسے قرائے ادا کر کے جانے کا کہتیا اور خود وہ جولیا کے ساتھ ریسٹوران میں داخل ہو گیا ریسٹوران میں بیٹھ کر انہوں نے ہات کافی پی اور پھر ریسٹوران سے نکل کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھتے چلے گئے تھوڑی دیر بعد انہوں نے مطلوبہ کوٹھی تلاش کر لی کوٹھی کا پھاٹک بند تھا اس رالف کے علاوہ یہاں موجود ہر آدمی کا خاتمہ ضروری ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت عمران نے جولیا سے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلاتیا عمران نے ہاتھ بڑھا کر کال بیل کا بٹن پریس کر دیا چند لمحوں بعد پھاٹک کھلا اور ایک نوجوان باہر آ گیا وہ چہرے مہرے سے ہی عام سا گنڈا اور بدماش نظر آ رہا تھا رالف سے کہو کہ لارڈ برکلے اور اس کی سیکرٹری آئے ہیں عمران نے بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا لارڈ برکلے کہاں ہے لارڈ برکلے نوجوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں لارڈ برکلے ہوں اور یہ میری سیکرٹری ہے عمران نے کہا لیکن کیا لارڈ برکلے پیدل چل کر آتے ہیں نوجوان نے مو بناتے ہوئے کہا یہی تو لارڈ برکلے کا وصف ہے کہ وہ کار کی بجائے پیدل چلنا پسند کرتا ہے تم رالف کو اطلاع تو دو پھر دیکھنا کہ وہ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا یہاں گیٹ پر آجے گا عمران نے جواب کیا ٹھیک ہے میں معلوم کرتا ہوں نوجوان نے مو بناتے ہوئے کہا اور واپس مڑ کر اندر داخل ہوا ہی تھا کہ عمران نے یقلخت اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے جھٹکا دیا تو وہ آدمی لڑکڑاتا ہوا کئی فٹ تک دوڑتا چلا گیا اور عمران تیزی سے اندر داخل ہوا اس کے پیچھے جولیا بھی اندر داخل ہو گئی نوجوان رکھ کر تیزی سے مڑا ہی تھا کہ عمران کا ہاتھ تیزی سے باہر آیا اور دوسے لمحے ٹھک ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی وہ نوجوان اچھل کر نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا جبکہ جولیا اس دوران دوڑتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی جب تک عمران برامدے میں پہنچتا وہ واپس آگئی اندر کمرے میں ایک آدمی موجود تھا میں نے اسے بہوش کر دیا ہے عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا جب وہ کمرے میں پہنچا کمرے میں ایک آدمی بہوش پڑا تھا جس کے چہرے پر زخموں کے نشانات بتا رہے تھے کہ اس کی زندگی لڑائی بڑھائی میں گزری ہے یہاں پہ تہخانہ تلاش کرو ہمیں اسے تہخانہ میں لے جا کر اس سے پوچھ ہیچ کرنے ہوگی عمران نے کہا اور جولیا سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی میں نے تہخانہ کا پتہ چلا لیا ہے جولیا نے کہا اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے رالف کو اٹھا کر کاندے پر ڈالا اور جولیا کے بیٹھے چل پڑا تھوڑی دیر بعد وہ ایک تہخانہ میں پہنچ گئے تھے جہاں پر کرسیاں موجود تھیں اور دیوار کے ساتھ ایک علماری نصب تھی یہاں سے رسی تلاش کرو اسے باننا ہوگا عمران نے رالف کو ایک کرسی پر ڈالتے ہوئے کہا اور جولیا سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھ گئی علماری میں سے اسے نائلون کی رسی کا بندل مل گیا عمران نے رسی جولیا سے لے کر رالف کو کرسی پر باندھا اور پھر اس نے رالف کا ناک اور مو بند کر دیا تھوڑی دیر بعد رالف نے قسمت آتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور آنکھیں کھولتے ہی اس نے لا شعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی اس دوران عمران کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک باریک سا تیز دھار خنجر نکال چکا تھا کیا؟ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ تمہارا نام رالف ہے اور تم نے سٹار لائن کلب کے مالک ڈیویڈ کو قتل کیا ہے کیا؟ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ کون ڈیویڈ؟ رالف نے جھٹکہ کھاتے ہوئے کہا سنو رالف ہمیں معلوم ہے کہ تم گراہم کے نمبر ٹو ہو اور تم پاکشی فارمولہ کہیں لے گئے تھے اب تم ہمیں بتاؤگے کہ تم نے یہ فارمولہ کہاں پہنچایا ہے سب کچھ بتا دو ورنہ تمہارا حشر ہولناک ہوگا عمران نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو کس فارمولے کی بات کر رہے ہو میرا کسی فارمولے سے کیا تعلق؟ رالف نے کہا لیکن جیسے ہی اس کا فکرہ ختم ہوا عمران کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے گھوما اور کمرہ رالف کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا عمران نے خنجر کی نوک سے رالف کی ایک آنکھ کا ڈھیلا کاٹ کر باہر اچھال جیا تھا یہ صرف رہرسل ہے رالف اب اگر تم نے انکار کیا تو دوسری آنکھ کا بھی یہی حشر ہوگا عمران نے سرد لہجے میں کہا رک جاؤ رک جاؤ تم کون ہو پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو رالف نے دائیں بائیں سر مارتے ہوئے اور چیختے ہوئے کہا جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ ورنہ عمران نے سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو ایک بار پھر گھنما اور کمرہ رالف کی چیخ سے ایک بار پھر گنج اٹھا اس بار اس کا ایک کن جر سے کٹ کر نیچے جا گیا تھا بولو ورنہ عمران کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سرد ہو گیا تھا وہ وہ مارکو مارکو جزیرہ مارکو مت مارو مجھے مت مارو رالف نے اس بار گگیائے ہوئے لہجے میں کہا اس کے لہجے سے اب خوف ٹپکنے لگا تھا کہاں ہے یہ مارکو جزیرہ تفصیل بتاؤ عمران نے کہا آئس لینڈ کے ساتھ ایک جزیرہ ہے آزاد جزیرہ مارکو رالف نے کہا پوری تفصیل بتاؤ کہاں سے تم نے اسے حاصل کیا کہاں پہنچایا اور کس کے کہنے پر تم نے یہ سب کچھ کیا عمران نے کہا چیف گراہم کے حکم پر میں گریٹ لینڈ گیا تھا وہاں ایک بند لاکر سے میں نے پیکٹ حاصل کیا اور پھر آئس لینڈ کے جزیرہ مارکو گیا وہاں مارکو بینک کے خصوصی لاکر میں یہ پیکٹ رکھ دیا اور واپس چلا آیا بس مجھے اتنا معلوم ہے رالف نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ لیبارٹری کہاں ہے عمران نے پوچھا مجھے نہیں معلوم مجھے واقعی نہیں معلوم میں نے تو صرف حکم کی تعمیل کی تھی رالف نے جواب کیا اور اس بار عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ درست کہہ رہا ہے کیا تمہارے چیف گراہم کو اس کا علم ہے عمران نے پوچھا مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو رالف نے رک رک کر جواب دیتے ہوئے کہا گراہم کو کون حکم لیتا ہے جس پر گراہم نے تمہیں وہاں بیچا عمران نے کہا مجھے نہیں معلوم گراہم اپنے معاملات اپنے تاقیم حدود رکھتا ہے رالف نے جواب کیا گراہم اس وقت کہاں مل سکے گا عمران نے پوچھا وہ کلاب میں ہی ہوتا ہے لیکن کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کہاں ہوتا ہے رالف نے جواب کیا تو عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ ایک بار پھر بات چھپانے لگا ہے تو عمران کا بازو ایک بار پھر گھمہ اور کمرہ رالف کے حلق سے نکلنے والی پے درپے چیخوں سے گونج اٹھا اس بار اس کا دوسرا کان کٹ گیا تھا اور رالف اب تکلیف کی شدت سے دائمائے سر مار رہا تھا آخری بار کہہ رہا ہوں کہ سچ بتا دو کہاں ملے گا گراہم عمران نے گرہاتے ہوئے کہا مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم رالف نے یک لخت چیختے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران نے خنجر سے اس کی گردن پر زخم ڈال دیا اور اس بار رالف کے حلق سے ایسی چیخیں نکلنے لگیں جیسے اس کی روح کو کانٹوں پر گسیتا جا رہا ہو وہ وہ کلب میں کلب میں ہوتا ہے کلب کے تیخانوں میں آرنل کے نام سے رہتا ہے رالف نے یک لخت دوبتے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آواز ڈوب گئی اور گردن ڈھلک گئی وہ تکلیف کی انتہائی شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا عمران نے ہاتھ میں موجود خنجر تیزی سے اس کے سینے میں اتار دیا رالف کے جسم نے یک لخت ایک زوردار جھٹکہ کھایا اور پھر اس کا جسم مزید دیلہ پڑتا چلا گیا اس کے موں سے خرکرہ کسی آوازیں نکلیں اور پھر وہ ختم ہو گیا عمران نے خنجر نکالا اسے اس کے کوٹ سے صاف کیا اور پھر واپس اسے کوٹ کی اندرونی مخصوص جیب میں رکھ لیا اور پھر اس نے خود اس کی رسیاں کھولنا شروع کر دی رسیاں کھول کر اس نے اسے ایک طرف لڑکا دیا آؤ اب نکل چلیں عمران نے جولیا سے کہا جو خاموش کھڑی تھی اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اب کہاں جانا ہے جولیا نے کہا گراہم سے لیبارٹی کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنی ہے عمران نے کہا اور پھر وہ دنوں کوٹھی سے نکل کر سائیڈ پر موجود فٹ پات پر اس طرح چل رہے تھے جیسے وہ کھانا کھانے کے بعد ٹہلنے کے لیے نکلے ہوں خوامخوا وقت ضائع کرنے کا فائدہ لیبارٹی مارکوں میں ہی ہوگی جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا نہیں فال لینڈ سے یہ فارمولہ سفر کرتا ہوا گریٹ لینڈ پہنچا گریر لینڈ سے شیٹ لینڈ اور پھر شیٹ لینڈ سے مارکوں پہنچ گیا ہو سکتا ہے کہ مارکوں سے اسے کہیں اور بجوایا گیا ہو عمران نے جواب دیا لیکن گراہم تو عام سا بدماش ہے اسے اصل جگہ کا کیسے علم ہو سکتا ہے جولیا نے کہا ہاں ہے تو ایسا ہی لیکن بعض اوقات بڑی تنظیمیں اس نکتہ نظر سے عام غنو اور بدماشوں کو ہائٹ کر لیتی ہیں کہ اس طرح کسی کو شک نہیں پڑتا بہرحال پوچھ گچھ میں کوئی حرج نہیں ہے عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا کالونی سے باہر نکلتے ہی انہیں خالی ٹیکسی مل گئی اور عمران نے اسے گراہم کلب چلنے کا کہا تو ٹیکسی ڈرائیور اس طرح حیران ہو کر عمران کو دیکھنے لگا جیسے عمران نے کوئی انہونی بات کر دی ہو آپ شاید پہلی بار شیٹ لینڈ آئے ہیں ٹیکسی ڈرائیور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں کیوں عمران نے اکمی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا آپ کو جس نے بھی گراہم کلب کا پتہ دیا ہے اس نے آپ کے ساتھ دشمنی کی ہے وہ تو شیٹ لینڈ کی سب سے بدنام جگہ ہے اور وہاں سیاہ تو ایک طرف یہاں کے مقامی باشندے بھی جانے کا تصور نہیں کر سکتے البتہ پوری دنیا کے بدماش اور غنڈے وہاں ضرور جاتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور نے کہا لیکن ہم وہاں کیوں نہیں جا سکتے کیا وہ سیاہوں کو کٹ کر کھا جاتے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا جناب آپ جیسے ہی حال میں داخل ہوں گے بے شمار غنڈے میس صاحبہ پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کتے ہڈیوں پر لپکتے ہیں اور ظاہر ہے آپ نے انہیں ان کی دسترس سے بچانے کے لئے کوشش کرنی ہے جس کے نتیجے میں آپ کا جسم گولیوں سے چھلنے ہو جائے گا اور مس صاحبہ کا جو حشر ہوکا اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا وہاں کسی عورت کے داخل ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا وہاں تو بری عورتیں جانے سے کتراتی ہیں ٹیکسی ڈرائیور بقاعدہ بحث پر اتر آیا تھا تم چلو ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوکا کیونکہ ہم گراہم کے ذاتی مہمان ہیں وہ خود ہمارے استقبال کے لئے کاؤنٹر پر موجود ہوکا اور ظاہر ہے اس کے سامنے کسی کا چراغ نہیں جل سکتا عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو ٹیکسی ڈرائیور نے خاموشی سے ٹیکسی آگے بڑھاتی البتہ اس کے چہرے پر ناغواری کے تاثرات ابر آئے تھے تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ایک دو منجلہ امارت کے سامنے بنے ہوئے کمپاؤنگ گیٹ سے کچھ پہلے جا کر رک گئی آپ یہیں اتر جائیں ورنہ کوئی بھی بدماش میری ٹیکسی میں بیٹھ چائے گا اور پھر مجھے ضلیل بھی ہونا پڑے گا اور ملے گا بھی کچھ نہیں ٹیکسی ڈرائیور نے کہا تو عمران سار ہلاتا ہوا نیچے اتر آیا اس نے ایک بڑا نوٹ نکال کر ٹیکسی ڈرائیور کی طرف پڑھا دیا کرایا کاٹ کر باقی رقم سے کوئی طاقت کی دوا لے کر کھا لینا اگر تم اسی طرح خوف زدہ رہے تو ڈرائیونگ نہ کر سکو گے عمران نے مسکلاتے ہوئے کہا شکریہ جناب ابھی آپ کو خود معلوم ہو جائے گا ٹیکسی ڈرائیور نے کہا اور دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے ٹیکسی آگے بڑھا لے گیا ابھی وقت ہے بتا دو اگر تم خوف زدہ ہو تو میں اکیلا چلا جاتا ہوں تم ٹیکسی میں بیٹھ کر ہوتل واپس چلی جاؤ عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا تو جولیا بے اختیار چونک پڑی کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ میں واپس چلی جاؤں کیوں؟ جولیا نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے عمران کی بات کی سمجھ ہی نہ آئی ہو ٹیکسی ڈرائیور کی باتیں نہیں سنی تم نے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا بکواس مت کرو ابھی اس دنیا میں کوئی آدمی ایسا پیدا نہیں ہوا جو میری طرف ٹیڑی نظر سے دیکھ سکے چلو آگے بڑھو جولیا نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا سیدھی نظروں سے دیکھنے والے تو بہرحال دو آدمی پیدا ہو چکے ہیں مم میرا مطلب ایک میں اور ایک تنویر عمران نے کہا تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی سیدھی یا ٹیڑی نظریں ایک طرف تمہیں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گئی اور عمران بے اختیار مسکراتیا اور پھر وہ دونوں کمپاؤنڈ گیٹ سے آگے بڑھ کر جب گراہم کلپ کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگے تو کلپ سے باہر آنے والے اور کلپ میں جانے والے سب لوگ جو اپنی شکلوں اور لباس سے واقعی گنڈے دکھائی دے رہے تھے اس طرح ان دونوں کو دیکھنے لگے جیسے وہ دنیا کا آٹھویں جوبہ ہوں اسی لمحے ایک آدمی تیزی سے ان کی طرف لپکا آپ پلیز اندر نہ جائیں یہ لوگ آپ کو ہلاک کر دیں گے اس آدمی نے قریب آ کر کہا اس ہمدردی کا شکریہ مسٹر امران سرد لہچے میں کہا اور آگے بڑھتا چلا گیا چند لمحوں بعد وہ دونوں حال میں داخل ہوئے تو دوسرے لمحے حال جو شورو غل اور انچی آواز میں باتیں کرنے سے گونج رہا تھا وہاں یقلخت اس طرح خاموشی چھا گئی جیسے وہ کسی کلپ کے حال کی بچائے کسی ویران کبرستان میں پہنچ گئے ہوں ہا 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 دیزی کا تحفہ ہا ہا خبردار اگر کوئی اٹھا اچانک ایک لہیم شہم غنڈے نے چیختے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھکڑا ہوا وہ اپنی شکل و صورت اور لباس سے ہی کوئی خطرناک غنڈہ دکھائی دے رہا تھا اس نے جینس کی پینٹ اور ہاف آستین کی شرٹ پہنی ہوئی تھی نہیں یہ راکی کا پھول ہے راکی کا بیٹھ جاؤ اچانک ایک اور لمبے قد اور بھاری جسم کے آدمی نے اٹھ کر چیختے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے گولی چلنے کی آواز کے ساتھ ہی راکی چیخ کر نیچے گرا اور تڑپنے لگا ہاں 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 اور کوئی ہے جو ڈیزی کے تحفے کی طرف دیکھ کر زدہ رہ چائے ڈیزی نے ریوالور واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اس کے انداز میں واقعی بے پناہ پھرتی تھی لیکن ابحال میں سے کوئی بھی نہ بولا تھا جبکہ امران اور جولیا آگے بڑھ کر کاؤنٹر کی طرف اس طرح بڑھتے چلے گئے تھے جیسے یہ سب کچھ کسی اور سیارے میں ہو رہا ہو کاؤنٹر پر چار لہیم شہیم گھنڈے موجود تھے ان میں سے ایک گنجہ تھا البتہ اس کی سنہری رنگ کی بڑی بڑی منچیں سائیڈوں پر اس طرح کھڑی تھی جیسے ان منچوں کو گوند لگا کر سیدھا کیا گیا ہو آرنلڈ سے کہو کہ ناراک سے ماسٹر فورڈ اور جیکی آئے ہیں عمران نے اس گنجہ سے مخاطب ہو کر بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو گنجہ بے اختیار تنجیہ انداز میں ہنس پڑا پہلے اپنی ساتھی کو اس ڈیزی سے بچالو پھر آرنلڈ سے بھی مل لینا تم احمق ہو کہ اس قدر خوبصورت لڑکی کو لے کر یہاں آگے ہو گنجہ نے ہنستے ہوئے کہا ڈیزی؟ کون ڈیزی؟ عمران نے چونکر کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑ گیا جولیا اس کے ساتھ ہی اتمنان سے کڑی تھی جبکہ ڈیزی جھومتا ہوا اس طرح آگے بڑھا تھا جیسے وہ نشر میں آؤٹ ہو چکا ہو جولیا اس ڈیزی کی موت اس انداز میں ہونی چاہیے کہ سب خوفزدہ ہو جائیں عمران نے فرانسیسی زبان میں بات کرتے ہوئے جولیا سے کہا تو جولیا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتیا اس کے چہرے پر معمولی سی گھبرات کے تاثرات بھی نہ تھے جبکہ حال میں موجود ہونڈوں کی نظریں ان دونوں پر جمع ہوئی تھی آؤ میرے پھول آؤ ڈیزی کے سینے سے لگ جاؤ یک لخت ڈیزی نے قریب آ کر اس طرح جولیا کی طرف ہاتھ بڑھایا جیسے اسے بازو سے پکڑ کر سینے سے لگانا چاہتا ہو لیکن دوسرے لمحے جولیا کا بازو بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور کٹا کی آواز کے ساتھ ہی حال ڈیزی کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا ڈیزی کا بازو اس طرح بے جان ہو کر لٹک گیا تھا جیسے جولیا نے اسے درمیان سے دو ٹھکڑوں میں تبدیل کر دیا ہو جولیا نے اس کے اپنی طرف پڑھتے ہوئے بازو پر اچانک پوری قوت سے کھڑی ہتھیلی کا وار کر دیا تھا اور پھر اس سے پہلے کہ ڈیزی سنبھلتا جولیا یا کلخت کسی پھرکی کی طرح گھومی اور اس کے ساتھ ہی لہیم شہیم ڈیزی اچھل کر ایک دھماکے سے نیچے گدا جولیا نے گھومتے ہوئے پوری قوت سے اس کی گردن پر ہتھیلی کا وار مخصوص انداز میں کیا تھا اور پھر اس سے پہلے کہ نیچے گر کر ڈیزی اٹھتا جولیا نے اچھل کر دونوں جڑے ہوئے پیر اس کے ابرے ہوئے سینے پر این اس جگہ مارے جہاں دل تھا اور ڈیزی کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی اس کے موں سے خون فوارے کی طرح نکلنے لگا جبکہ جولیا اچھل کر سیدھی امران کے ساتھ اس انداز میں کھڑی ہو گئی جیسے اس نے سیدھے سے حرکت ہی نہ کی ہو اور کاؤنٹر پر موجود گنجے سمیت وہاں موجود گنڈوں کے موں اس طرح کھلے کے کھلے رہ گئے جیسے کسی نے جادو کی جھڑی گھوم آ کر انہیں اس حالت میں پہنچا دیا ہو اگر کسی اور کو جیکی پسند آگئی ہو تو آگے آجائے تم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ماسٹر فورڈ اور جیکی کو دیکھ کر ناراک کا بڑے سے بڑا گڑا بھی نظریں جھکا لیتا ہے کیونکہ نظریں اٹھانے کا مطلب موت ہوتا ہے کیونکہ تم ہمیں نہیں جانتے اس لئے میں نے تم سب کی جانے بھی بخش دی ہیں ورنہ جس لمحے ڈیزی نے جیکی کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا اسی لمحے تم سب گولیوں کا شکار ہو چکے ہوتے لیکن اس گنجے نے ہمارا مزاق اڑانے کی جرت کی ہے اس لئے اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے عمران نے انچی آواز میں کہا اور پھر جیسے ہی اس کا فکرہ ختم ہوا ایک دھماکہ ہوا اور اس گنجے کی کھوپڑی سینکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر بکھر گئی اور اس کا لہیم شہیم جسم ریت کے خالی ہوتے ہوئے بورے کی طرح کاؤنٹر پر گڑتا چلا گیا اور حال میں موجود افراد کے چہروں پر یک لخت خوف کی تاثرات نظر آنے لگ گئے تم بتاؤ آرنلڈ کہا ملے کہا عمران نے کاؤنٹر پر موجود دوسرے افراد سے مخاطب ہو کر کہا نیچے نیچے حال میں ایک آدمی نے رکھ رکھ کر کہا آؤ ہمارے ساتھ اور تم سب لوگ سنو اگر تم میں سے کسی نے بھی کوئی غلط حرکت کی تو پورے کلب کو بم سے اڑا دوں گا عمران نے گھراتے ہوئے کہا اور پھر کاؤنٹر سے باہر آ کر سائیڈ پر بڑھتے ہوئے آدمی کے پیچھے چل پڑا جولیا بھی بڑے اتمنان سے چلتی ہوئی ان کے پیچھے سائیڈ گلی میں داخل ہو گئی لیکن جیسے ہی وہ سائیڈ رہداری میں داخل ہوئے انہیں اپنے اکم میں یقلخت تیز شور سنائی دیا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اچانک کسی سپیکر کا والیم پوری قوت سے کھل گیا ہو جولیا اور عمران بے اختیار مسکراتیے ان کے آگے چلنے والا آدمی تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھا چلا چاہ رہا تھا رہداری کے آخر میں سپار دیوار تھی اور اس آدمی نے دیوار پر دو بار مخصوص انداز میں ہاتھ مارا تو دیوار میں ایک چھوٹی سی کھڑکی کل گئی یہ دونوں آرنلڈ سے ملنے آئے ہیں یہ ناراک سے آئے ہیں اس آدمی نے اس کھڑکی میں نظر آنے والے چہرے سے مخاطب ہو کر کہا یہ یہ عورت یہ زندہ یہاں تک کیسے پہنچ گئی اندر سے ایک انتہائی حیرت بھری آواز سنائی تھی اس نے دیزی کو ایک لمحے میں ختم کر دیا ہے اور اس آدمی نے کارگی کی کھوپڑی اڑاتی ہے کاؤنٹر میں نے کہا اوہ اچھا پھر تو یہ دونوں ہی بوس کے لئے تحفہ ہیں ٹھیک ہے اندر سے جواب دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی صدر کی آواز کے ساتھ سائٹ سے دیوار ہٹی اور خلا نظر آنے لگا اندر چلے جاؤ انہیں ساتھ لے آنے والے نے کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور خلا میر سے گزر کر دوسری طرف کیا تو وہ ایک حال کمرے میں موجود تھا جس میں جوئے کی میزے لگی ہوئی تھی اور وہاں انتہائی معزز قسم کے افراد بیٹھے جوا کھیل رہے تھے جن میں عورتیں بھی تھی البتہ ہر طرف مسلح گنڈے گھومتے بھرتے نظر آ رہے تھے آو آو میرے ساتھ آو ایک آدمی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلاتیا عمران سمجھ گیا تھا کہ اس حال تک آنے جانے کے لیے کوئی الہدہ راستہ ہوگا اور یہاں اس لیے معزز افراد آتے جاتے رہتے تھے کہ ایک تو ان کے یہاں آنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور دوسرا یہاں مکمل تحفظ بھی ملتا ہوگا سائیڈ میں ایک رہداری تھی جس میں دو مسلح افراد کھڑے تھے رہداری کے آخر میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا ان کی رہنمائی کرنے والا آدمی اس دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا دروازے کی ساخت بتا رہی تھی کہ کمرہ ساؤن پروف ہے یہیں ٹھہرو میں باس کو اطلاع دے دوں اس آدمی نے کہا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا چند لمحوں بعد ہی وہ واپس باہر آیا جاؤ چلے جاؤ اندر اس نے عمران اور جولیا سے کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا اندر داخل ہو گیا جولیا اس کے پیچھے تھی اندر ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں سوفے اور کرسیاں موجود تھیں ایک کرسی پر ایک بھاری جسم اور بڑے سے چہرے والا آدمی اکڑے ہوئے انداز میں بیٹھا ہوا تھا اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور سرخ تھیں اس کے جسم پر البتہ سور تھا اس کی کرسی کے پیچھے دو پھیلے ہوئے جسموں کے گینڈے نما مسلح آدمی کھڑے تھے ان دونوں کی بیلٹ کے ساتھ ہولیسٹر تھے جن میں بھاری روالونوں کے دستے نظر آ رہے تھے اس آدمی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی تم نے حال میں قتل و غارت کی ہے اس آدمی نے بھاری لیکن انتہائی کرخت لہجے میں امران اور جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا تمہارا نام آرنل ہے امران نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بچائے الٹا اس سے سوال کرتے ہوئے کہا ہاں میرا نام آرنل ہے لیکن تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا اس لئے تم چھٹی کرو البتہ یہ لڑکی مجھے پسند آ گئی ہے اس لئے یہ میرے پاس رہے گی آرنل نے پھٹ پڑنے کے سے انداز میں داند نکوستے ہوئے کہا اور اس کی زبان سے یہ فکرہ نکلتے ہی اس کے اقب میں موجود دونوں آدمیوں کے ہاتھ بجلی کسی تیزی سے ان کے ہولیسٹروں کی طرف بڑھے ہی تھے کہ یکلخت وہ دونوں چیختے ہوئے اچھل کر دھماکے سے پیچھے جا گرے جولیا کے ہاتھ میں سالینسل لگا مشین پسٹل نظر آ رہا تھا کیا کیا آرنل نے یکلخت اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ہی وہ اپنے اقب میں فرش پر پڑے تڑپتے ہوئے آدمیوں کو دیکھنے کے لئے مڑا ہی تھا کہ عمران نے یکلخت آگے بڑھ کر اسے گردن سے پکڑا اور اس کے ساتھ ہی آرنل بھاری جسم کا مالک ہونے کے باوجود چیختہ ہوا فضاء میں کلابازی کھا کر ایک زوردار دھماکے سے نیچے فرش پر گرا اور پھر ساکت ہو گیا عمران تیزی سے جھکا اور اس نے ایک ہاتھ اس کے کاندے پر اور دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو آرنل کا انتہائی حد تک مسخ ہوتا ہوا چہرہ یکلخت نارمل ہونا شروع ہو گیا البتہ اس کی آنکھیں بند تھیں اور جسم ڈھیلا پڑا تھا جولیا تم یہاں کا خیال رکھو میں باہر صفائی کر رہا ہوں تاکہ اس سے اتمنان سے پوچھ کچھ کی جا سکے ورنہ کسی بھی لمحے کوئی مداخلت کر سکتا ہے عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا سب کو ہلا کرو گے حال میں موجود افراد سمیت اور نہیں یہ قتل عام ہوگا اور نہ جانے کہاں کہاں لوگ موجود ہوں یہ ساؤنڈ پروف کمرہ ہے میں اسے لاگ کر دیتی ہوں جولیا نے کہا تو عمران بے اختیار مسکراتیا میرا مطلب وہاں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کرنا تھا تاکہ اس آرنلڈ کو یہاں کے خفیہ راستے سے نکال کر کسی دوسری جگہ لے جایا جا سکے بہرحال ٹھیک ہے یہیں صحیح جاؤ دروازہ اندر سے لاگ کر دو عمران نے کہا تو جولیا نے آگے بڑھ کر دروازے کو اندر سے لاگ کر دیا جبکہ عمران نے اس دوران بے ہوش پڑے ہوئے آرنلڈ کو اٹھا کر ایک کرسی پر ڈال دیا پھر اس نے اس کا کوٹ اس کے اقب میں آدھے سے زیادہ نیچے کر دیا تم اس کے اقب میں کھڑے ہو جاؤ پوچھ کچھ میں کر لوں کی جولیا نے واپس آتے ہوئے کہا اس کی دونوں ٹانگیں آزاد ہیں اس لئے خیال رکھنا عمران نے کہا کیونکہ جولیا کی تجویز درست تھی یہ آدمی خاصا طاقتور تھا اس لئے کسی بھی لمحے جھٹکے سے نہ صرف اٹھ سکتا تھا بلکہ کوٹ بھی اوپر کر سکتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ جولیا اس سے زیادہ آسانی سے پوچھ کچھ کر لے گی کیونکہ آرنل نے اس کے لئے جو فکرہ کہا تھا اس کے بعد جولیا کا پارا لا محالہ بلنیوں کو چھو رہا تھا عمران تیزی سے مڑ کر کرسی کے اقب میں جا کر کھڑا ہو گیا خنجر مجھے دے دو جولیا نے عمران سے کہا تو عمران نے کوٹ کی مخصوص جیب سے خنجر نکال کر جولیا کی طرف بڑھا دیا خیال رکھنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے عمران نے کہا تم فکر مت کرو اسے ہوش میں لے آؤ جولیا نے خنجر لیتے ہوئے کہا تو عمران نے اقب سے ہاتھ بڑھا کر دونوں ہاتھوں سے اس کا ناک اور مو بند کر دیا چن لمحباد ہی آرنل کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے تو عمران نے ہاتھ ہٹا کر اس کے کاندوں پر رکھ دیئے چن لمحباد آرنل کراتا ہوا ہوش میں آ گیا اور اس نے ہوش میں آتے ہی لا شعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے ایک تو اس کا کوٹ اس کی پشت پر کافی نیچے تک تھا دوسرا اس کے کاندوں پر عمران کے ہاتھ سے اس لئے وہ صرف قسم ساکر رہ گیا تمہارا اصل نام گراہم ہے بلو جولیا نے کہا اور اس کا فکرہ ختم ہوتے ہی اس کا بازو بجلی کسی تیزی سے گھما اور کمرہ آرنل کے ہلک سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا جولیا نے خنجر اس کے گال پر چلایا تھا اور اس کے گال پر خاصا بڑا کٹ لگ گیا تھا اسی لمحے آرنل نے ایک بار پھر لا شعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن عمران کے دونوں ہاتھوں کے دباؤں نے اسے اس ارادے سے باز رکھا بلو گراہم ہے تمہارا نام بلو جولیا نے ایک بار پھر گھڑاتے ہوئے کہا اور اس بار کمرہ آرنل کے ہلک سے نکلنے والی انتہائی کا ربناک چیخ سے گونج اٹھا جولیا نے اس بار اس کی ایک آنکہ ڈھیلا خنجر مار کر کٹ گیا تھا آرنل نے چیختے ہوئے دونوں ٹانگیں پوری قوت سے اٹھا کر جولیا کو ضرب لکانے کی کوشش کی لیکن جولیا تیزی سے سائل پر ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی ایک ٹانگ مخصوص انداز میں مڑ کر آگے بڑھی اور کمرہ ایک بار پھر آرنل کی چیخ سے گونج اٹھا بلو گراہم ہے تمہارا نام بلو جولیا کی لہجے میں غراہت بڑھتی جاری تھی ہاں ہاں میرا نام گراہم ہے مگر تم تم کون ہو رک جاؤ تم انتائی صفاق ہو رک جاؤ گراہم نے اس بار ہزیانی انداز میں کہا کیونکہ اس کی ایک آنکھ کے ساتھ ساتھ ایک ٹانگ بھی بیکار ہو چکی تھی جولیا نے اس کے گھٹنے پر اس طرح ضرب لکائی تھی کہ اس کی ٹانگ بے حصو حرکت ہو گئی تھی وہ لیبارٹی مارکو میں کہاں ہے جہاں تم نے رالف کے ذریعے گریڈ لینڈ سے حاصل ہونے والا فارمولہ بھی جوایا تھا جولیا نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ گھوما اور گراہم کا ایک کان جڑ سے کٹ کر نیچے جا گیا اور گراہم کے حلق سے نکلنے والی چیخت سے کمرہ گونج اٹھا بھلو ورنہ دوسری آنکھ میں نکال دوں گی بھلو جولیا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے خنجر سے اس کی گرڈن پر کٹ لگا دیا گراہم کی حالت اب انتہی خستہ ہو چکی تھی اس کا چہرہ اور پورا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا چہرہ تکلیف کی شدت سے مسخ ہو گیا تھا ایک آنکھ جو بچ گئی تھی وہ اسے بار بار کھول رہا تھا اور بند کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ اس طرح سانس لے رہا تھا جیسے سانس اس کے گلے سے نکلتے ہوئے اسے بے پناہ تکلیف دے رہا ہو بتاؤ مارکوں میں کہاں ہے لیبارٹری بتاؤ جولیا نے چیختے ہوئے کہا بتاتا ہوں رک جاؤ فار گوڑ سیک رک جاؤ مجھے شراب دو بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں گراہم نے ہزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا جلدی بتاؤ ورنہ جولیا نے خنجر سے اس کی گردن کی دوسری طرف کٹ لگاتے ہوئے کہا مارکوں میں ہے مارکوں میں کہتھرائن کو اس کا پتا ہے مجھے اس نے حکم دیا تھا وہ لیبارٹری کی بیرونی انچارج ہے اس نے مجھے حکم دیا تھا وہ کہتھرائن ہے کہتھرائن ائر کلب کی مالکہ وہ کہتھرائن ہے کہتھرائن گراہم نے ہزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا اور آخر میں اس کی آواز ڈوب گئی وہ تکلیف کی انتہائی شدت سے آخر کار بہوش ہو گیا تھا اسے ختم کرو جلدی کرو عمران نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تو جولیا نے انتہائی صفاقی سے خنجر اس کی شہرگ میں اتار دیا آؤ لازمان یہاں سے کوئی خفیہ راستہ نکلتا ہوگا آؤ جلدی کرو عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر وہ ایک طرف موجود دروازے کی طرف پڑھ گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گراہم کلب سے کچھ فاصلے پر موجود ایک گلی میں پہنچ گئے تھے اس خفیہ راستے میں کوئی آدمی موجود نہ تھا ظاہر ہے یہ گراہم کے اپنے آنے جانے کا راستہ تھا وہاں اسے کسی حفاظت کی ضرورت ورنہ گراہم کی موت کے بعد اس کے گنڈے اور بدماش پاگلوں کی طرح ہمیں تلاش کرنے کے لیے پورے شیٹ لینڈ میں پھیل جائیں گے اور پھر ہم نے اپنے ساتھیوں سے بھی گارڈن میں جا کر ملنا ہے تاکہ مار کو پہنچ سکیں عمران نے کہا اور تیز تیز قدم بڑھاتا آگے سڑک کی طرف بڑھتا چلا گیا تم نے ابھی جلدی کی ہے ورنہ میں اس کی ایک ایک رگ کارڈ ڈالتی جولیہ نے عمران کے پیچھے آتے ہوئے کہا تم جب اس صفاقی پر اتر آتی ہو تو یقین کرو میرا دل بھی کام پڑتا ہے اور حقیقتا مجھے اپنی فکر لاہق ہو جاتی ہے کہ میرا مستقبل کیا ہوگا عمران نے بڑے سہمے ہوئے لہجے میں کہا تم بھی کبھی میرے خلاف بکواس کر کے دیکھ لو پھر دیکھنا کیا حشر ہوتا ہے تمہارا جولیہ نے کارڈ کھانے والے لہجے میں کہا ارے ارے میں تو بیچارہ فرما بردار اور تابع دار قسم کا آدمی ہوں یہ تو تنویر ہے جو تمہاری گھر کی سہ چاہتا ہے مجھے تو اگر تم غسیلی نظروں سے ہی دیکھ لو تو میرا دل ڈوب جاتا ہے عمران نے کہا تو جولیہ بے اختیار تنزیہ انداز میں مسکراتی تم کیوں قوام خواہ کی خوش فہمی میں مبتلا ہو تمہارا دل ہوتا تو نہ جانے اب تک کیا ہو چکا ہوتا جولیہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا پلاو کھا چکے ہوتے احباب فاتحہ ہو چکی ہوتی اور کیا ہوتا عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک خالی ٹیکسی کو ہاتھ دے کر رکھا اور پھر اس قدر جلدی سے ٹیکسی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا جیسے اسے خوف ہو کہ جولیہ ابھی اکب سے اسے گولی مار دے گی کمرے کا دروازہ کھلا تو میس کے پیچھے بیٹھے ہوئے بھاری جسم کے آدمی نے چونکر سر اٹھایا کمرے میں ایک لہیم شہیم لیکن انتہائی ورزشی جسم کا آدمی داخل ہو رہا تھا اس کے چہرے پر پتھریلی سنجیدگی نمائی تھی اس نے گریر رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اس کی فراق پیشانی اور آنکھوں میں موجود چمک اس کی ذہانت کو ظاہر کر رہی تھی میس کے پیچھے بیٹھے ہوئے بھاری جسم کے آدمی نے اسے اندر آتے دیکھ کر بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر سامنے موجود فائل کو بند کر کے اس نے اپنی پشت کرسی کی پشت سے لگا دی آو فاکر بیٹھو اس ادھیر عمر آدمی نے قدر سپارٹ لہجے میں کہا تھینکیو فیشر آنے والے نے خوشک اور سپارٹ لہجے میں کہا اور میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا کیا ائرپورٹ سے سیدھے آ رہے ہو فیشر نے پوچھا میں تو سیدھا آ رہا ہوں لیکن گروپ کو میں نے ہوتل آڑ بھیجوا دیا ہے کیا مسئلہ ہے تم نے انتہائی ایمرجنسی کارل کی ہے اس قدر ایمرجنسی کہ مجھے اور میرے گروپ کو سب کچھ چھوڑ کر خصوصی چارٹڈ جیٹ تیارے سے آنا پڑا ہے فاکر نے جواب جاتے ہوئے کہا اس کا لہجہ بھاری لیکن سپارٹ اور خوشک تھا تم بلیک تھنڈر کے ٹاپ ایجنٹوں میں سے ایک ہو اس لیے تمہیں کارل کیا گیا ہے فیشر نے کہا فاکر نے اس بات میں سر ہی لاتے ہوئے کہا بلیک تھنڈر کے سیکشن سی مور کا ہیڈکوارٹر اور اس کے تحت ایک اہم ترین لیبارٹری شدید خطرے میں ہے فیشر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو فاکر بے اختیار چونک پڑا سیکشن ہیڈکوارٹر اور لیبارٹری دونوں شدید خطرے میں ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے فاکر کے چہرے پر پہلی بار حیرت کے تاثرات ابرے تھے میں درست کہہ رہا ہوں اور یہ بھی بتا دوں کہ سیکشن ہیڈکوارٹر نے ریڈ الارم دے دیا ہے اس لئے تمہیں کال کیا گیا ہے اور تمہیں یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ ٹاپ ایجنٹ کو کال ہی اس وقت کیا جاتا ہے جب سیکشن ہیڈکوارٹر ریڈ الارم دے دے فیشر نے جواب دیتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے لیکن ہوا کیا ہے تفصیل تو بتاؤ فاکر نے کہا پاکیشیا سیکر سرویس اپنے معروف ایجنٹ علی عمران کی سرکردگی میں لیبارٹری جسے راڑا لیبارٹری یا آر لیبارٹری کہا جاتا ہے اور سی مور سیکشن ہیڈکوارٹر کے خلاف کام کر رہی ہے اور اب معاملات اپنی آخری انتہا تک پہنچ گئے ہیں اس انتہا تک کہ سیکشن ہیڈکوارٹر کو ریڈ الارم دینا پڑا فیشر نے کہا اوہ تو یہ بات ہے لیکن مسئلہ کیا ہے انہیں کیا چاہیے فاکر نے کہا میں تمہیں مختصر طور پر پسے منظر بتا دیتا ہوں فیشر نے کہا اور پھر اس نے پاکیشیا سے فارمولا حاصل کرنے اس کے پیچھے پاکیشیا سیکلس سرویس کا فان لینڈ پہنچنا اور آخر کار فارمولا انہیں واپس کر دینے کے بارے میں تفصیل بتا دی پھر تو انہیں واپس چلے جانا چاہیے تھا فاکر نے کہا وہ واپس چلے گئے تھے لیکن سیم اور سیکشن ہیٹ کوارٹر کے انچارج رابرٹ سے ہماکت ہوئی وہ کٹر یہودی تھا اس نے حکومت اسرائیل سے رابطہ کر کے اسے اس ایجاد کے بارے میں بتایا اور انہیں آفر کی کہ وہ فارمولے کی کاپی حکومت اسرائیل کو بجوا سکتا ہے تاکہ حکومت اسرائیل اس فارمولے کو تیار کر کے اسے اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کر سکے لیکن حکومت اسرائیل کو جب معلوم ہوا کہ یہ فارمولہ پاکیشیا کی ایجاد ہے تو اس نے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے خوف سے رابرٹ سے فارمولہ لینے سے انکار کر دیا البتہ اسے یہ وعدہ لے لیا کیا کہ جب اس فارمولے کے تحت یہ جدید آلہ تیار ہو جائے تو وہ یہ بنا بنایا آلہ حکومت اسرائیل کو سپلائی کر دے اور رابرٹ نے کٹر یہودی ہونے کی وجہ سے یہ بات تسلیم کر لی مین ہیڈکوارٹر کو اس کی اطلاع مل گئی لیکن رابرٹ کے چونکے مین ہیڈکوارٹر میں کافی ہمدرد موجود تھے اس لئے اس کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی بجائے اسے صرف وارننگ دے دی گئی لیکن اس کی اطلاع حکومت اسرائیل کے کسی مخالف فلسطینی گروپ کے ذریعے پاکیشیا پہنچ گئی بلکہ رابرٹ اور صدر اسرائیل کے درمیان ہونے والی تمام باتچیت کا ٹیپ وہاں پہنچا دیا گیا جس میں صدر اسرائیل نے یہ بھی کہا تھا کہ جیسے ہی اسے یہ آلہ ملے گا وہ سب سے پہلے اس آلے کی ملد سے پاکیشیا کا دفاع مفلوج کر کے اس کی ایٹمی تنصیبات تباہ کر دیکھا اس اطلاع کے ملتے ہی پاکیشیا سیکٹر سرویس حرکت میں آ گئی ان کا مین مقصد اس لیبارٹی کو تباہ کرنا ہے جہاں اس فارمولے پر کام ہو رہا ہے تاکہ یہ آلہ تیار ہو کر اسرائیل نہ پہنچ سکے لیکن سیکشن ہیڈکوارٹر مطمئن تھا کہ وہ نہ ہی لیبارٹی کا پتہ چلا سکتے ہیں اور نہ ہی مین ہیڈکوارٹر کا لیکن پاکیشیا سیکٹر سرویس شیٹ لینڈ پہنچ گئی جہاں سیکشن ہیڈکوارٹر ہے چنانچہ ان کے خاتمے کا فوری حکم دے دیا گیا لیکن ہوا یہ کہ پیدر پہ ہمارے ہی ایجنٹ ختم ہوتے رہے اور وہ بچ گئے اور پھر ایک بار تو مین ہیڈکوارٹر بھی مطمئن ہو گیا کہ وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے ہیں لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ پاکیشیا ہی ایجنٹ ہلاک نہیں ہوئے بلکہ ہمارے ہی آدمی مارے گئے ہیں جس پر سیکشن ہیڈکوارٹر نے اپنا وہ اڈہ ہی فوری طور پر بلاسٹ کر دیا لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ہلاک نہیں ہوئے صرف زخمی ہوئے اور پھر یہ لوگ پڑیسرار طور پر شیٹ لینڈ سے گریٹ لینڈ پہنچ گئے گریٹ لینڈ میں بلیک تھنڈر کے سپیشل ایجنٹ راشیل کو ان کی تلاش اور خاتمے کا ٹاسک دیا گیا جبکہ شیٹ لینڈ میں ایک خصوصی ایجنٹ کام کر رہا تھا ان سب لوگوں کو وہاں گریٹ لینڈ میں ٹریس کر دیا گیا لیکن پھر اطلاع ملی کہ یہ لوگ وہاں سے واپس پاکیشیا چلے گئے ہیں اور اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی لیکن سیکشن ہیٹ کورٹر میں ریڈ الرٹ کر دیا گیا اور اس کی حفاظت کا ہر لحاظ سے بدبست کر دیا گیا پھر اچانک اطلاع ملی کہ وہ ایجنٹ جو شیٹ لینڈ میں کام کر رہا تھا اسے ہلا کر دیا گیا پھر یہ اطلاع ملی کہ جس آدمی کے ذریعے یہ فارمولہ گریٹ لینڈ سے حاصل کر کے لیبارٹی پہنچایا گیا تھا جو عام سے گنڈے اور بدماشوں کے گروہ کا سیکنڈ لیڈر تھا وہ مارا گیا ہے پھر اس گروہ کا سرغنا گراہم جو کہ آرنل کے نام سے رہتا تھا وہ بھی اپنے مخصوص اڈے میں مارا گیا ہے تو سیکشن ہیٹ کورٹر نے ایک کی رہائش کا اور دوسرے کے آفیس میں موجود خفیہ مشینری کے ذریعے ان واقعات کی فلم اور ٹیپ چیک کی تو پتہ چلا کہ انہیں ہلا کرنے والے عمران اور اس کی ایک ساتھی تھی اور ان دونوں سے انہوں نے یہ معلوم کر دیا کہ لیبارٹی مارکو جزیرے میں ہے اور ائر کلب کی مالکہ کیتھرائن اس کی عملی انچارج ہے اس اطلاع پر فوری طور پر کیتھرائن کو ہتم کر کے اس کی لاش بھی غائب کر دی گئی اور ائر کلب کو بھی کلوز کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ وہاں ایسے تمام لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے اس لیبارٹی کے بارے میں جانتے تھے ان کا بھی خاتمہ کر دیا گیا تاکہ لیبارٹی کو محفوظ کیا جا سکے کیونکہ اس لیبارٹی میں صرف پاکیشیا کے فارمولے پر ہی نہیں بلکہ اور بھی بے شمار انتہائی قیمتی فارمولوں پر کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی سیکشن ہیڈکوارٹر نے جب تمام ریپورٹس مین ہیڈکوارٹر کو دیں تو مین ہیڈکوارٹر نے فوری طور پر رابرٹ کو موت کی سزا دے دی جس کی ہماکت کی وجہ سے پاکیشیا سیکرٹ سرویس دوبارہ حرکت میں آئی تھی اور رابرٹ کے اسسسٹنٹ راجر کو سیکشن ہیڈکوارٹر کا انچارج بنا دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ اسے حکم دیا گیا کہ وہ ریڈ الارم کا اعلان کرتے اور ٹاپ ایجنٹ کو بلا کر اسے عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے خاتمے کا حکم دیتے مین ہیڈکوارٹر نے اب یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ اس سرویس اور اس عمران کا خاتمہ کر دیا جائے کیونکہ اگر یہ لیبارٹری اور سیکشن ہیڈکوارٹر تباہ کر دیا گیا تو بلیک تھنڈر کو مجبوعی طور پر انتہائی زبردست نقصان اٹھانا پڑے گا اور بلیک تھنڈر جو اب پوری دنیا پر حکومت کرنے اور دنیا کی تمام حکومتوں کے خاتمے پر غور کر رہا ہے اور کسی بھی وقت لائحہ عمل کا اعلان ہو سکتا ہے لیکن اگر سی موڈ سیکشن ہیڈکوارٹر اور لیبارٹری تباہ کر دی گئی تو پھر اس پروگرام میں رکھنا پڑ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ بلیک تھنڈر کو اپنے اصل مشن پر عمل کرنے کے لیے دو چار سال مزید رکنا پڑے اس سے یہ بات حتمی طور پر ٹیک کر لی گئی ہے کہ ان لوگوں کا خاتمہ کر دیا جائے اور اس عمران کو چونکے سیف لسٹ میں رکھا گیا تھا اس لئے فوری طور پر سیف لسٹ سے اس کا نام خارج کر دیا گیا چنانچہ مین ہیڈکوارٹر کے اس حکم پر فوری عمل کیا گیا چونکہ ریڈ علام دے دیا گیا ہے اس لئے یہ کیس مجھے ریفر ہو گیا میں نے تمام ٹاپ ایجنٹوں میں سے تمہارا انتخاب اس لئے کیا ہے کہ تم انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنے کے آتی ہو اور تمہارے کام کرنے کا ریکارڈ تمام ٹاپ ایجنٹوں میں سب سے شاندار ہے اور تم مین ہیڈکوارٹر کی ٹاپ ایجنسی میں بھی ٹاپ پر رہے ہو اس لئے میں نے تمہیں ایمرجنسی کال کیا ہے فیشر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا اس سیکرس سرویس اور اس امران کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں فاکر نے سپارٹ لہجے میں کہا کیا مطلب کیا تم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے فیشر نے چونکر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا مجھے سب معلوم ہے لیکن یہ لوگ اس وقت کہاں ہیں اور کتنی تعداد میں ہیں یہ سب کچھ معلوم ہوگا تو میں ان کے خلاف حرکت میں آنگا فاکر نے جواب دتے ہوئے کہا جو ریپورٹس موجود ہیں ان کے مطابق یہ گروپ دو عورتوں اور پانچ مردوں پر مشتمل ہے ان پانچ مردوں میں امران بھی شامل ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ لوگ سیکشن ہیڈکوارٹر پر حملہ کرنے کی بجائے لیپورٹی کو فوقیت دیں گے اور لیپورٹی چونکہ مارکو میں ہے اس لئے لا محالہ تمہارے اور ان کے درمیان میدان جنگ مارکو ہی بنے گا فیشر نے جواب دیا مارکو میں لیپورٹی کہاں ہے اور اس کا بیرونی انچارج کون ہے اور وہاں بلیک تھنڈر کا ایجنٹ کون ہے تاکہ وہ مقامی سطح پر میرے گروپ کے لیے خدمات مہیا کر سکے فاکر نے کہا مارکو میں ائر کلب کی مالکہ کیتھرائن بیرونی انچارج تھی اور وہی وہاں بلیک تھنڈر کی ایجنٹ تھی لیکن چونکہ اس کے بارے میں امران اور اس کے ساتھیوں کو علم ہو گیا تھا اس لئے اسے بھی آف کر دیا گیا اور ائر کلب کو بھی کلوز کر دیا گیا ہے فیشر نے کہا یہی تو ہماکت کی گئی ہے یہ ان کے لئے بہترین ٹریپ بن سکتا تھا فاکر نے کہا نہیں یہ ضروری تھا جب تک تم اس تک پہنچتے وہ لازمن کے ایتھرائن سے لیبارٹی کا محلے وقوع معلوم کر کے ٹارگٹ تک پہنچ جاتے اس لئے کہ ایتھرائن کو ہٹا دیا گیا ہے اب یہ امران اور اس کے ساتھی وہاں لیبارٹی کو تلاش کرتے پھریں گے اور تم انہیں ہلاک کرو گے فیشر نے جواب دیا لیکن ہم انہیں تلاش کیسے کریں گے مارکو جزیرہ میں نے دیکھا ہوا ہے وہاں ہر قومیت کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں وہ آزاد جزیرہ ہے ہم کس کس پر شک کریں گے اور کس طرح انہیں تلاش کریں گے نہیں فیشر یہ کام اس طرح نہیں ہو سکتا ہمیں اس کے لئے بقاعدہ ٹریپ بنانا پڑے گا اور ایک اتھرائن کے علاوہ اور کوئی آدمی ہے جسے اس لیبارٹی کے بارے میں علم ہو فاکر نے کہا لیبارٹی جزیرے کے شمال مشرق میں ہے وہاں اس کے اوپر ایک کلب بنا ہوا ہے جس کا نام ریکس کلب ہے لیکن یہ ریکس کلب عام سا کلب ہے اس کلب کا کوئی تعلق لیبارٹی سے نہیں ہے اور نہ ہی ریکس کلب کے مالکان یا عملے کو یہ علم ہے کہ اس کلب کے نیچے لیبارٹی ہے لیبارٹی کا راستہ سمندر سے ہوتا ہوا ایک چھوٹے سے جزیرے پر جا نکلتا ہے اس جزیرے پر بظاہر اکریمین نیوی کا قبضہ ہے لیکن یہ نیوی نہیں ہے بلکہ اصل میں بلیک تھنڈر کے لوگ ہی ہیں ان کے پاس آپ دوزے ہیں جن کی مدد سے یہ لیبارٹی کے لوگوں کو ضرورت کے وقت مار کو پہنچاتے اور لے آتے ہیں اس کے تھرائن کو اس سیٹ اپ کا علم تھا اور کسی کو بھی اس کا علم نہ تھا فیشر نے کہا پھر پاکشیا سیکل سرویس کو آخر کس طرح چیک کیا جائے فاکر نے ہونٹ چوباتے ہوئے کہا تم اگر ذہانت استعمال کرو تو آسانی سے ایسا ہو سکتا ہے فیشر نے مسکراتے ہوئے کہا کیسے؟ مجھے بتاؤ میری سمجھ میں واقعی کوئی ٹھوس بات نہیں آ رہی فاکر نے کہا مارکو میں ائر کلب کے علاوہ ایک اور کلب بھی بلیک تھنڈر کی ملکیت ہے اس کا نام ریجنڈ کلب ہے اس کلب کا بظاہر مالک اور جنرل مینیجر ایک بڑھا آدمی ہے جس کا نام ریجنڈ ہے اس کے ذمہ لیبارٹی کے لیے صرف خصوصی سائنسی مواد کی سپلائی ہے جو یہ کام انتہی خفیہ طور پر کرتا ہے بظاہر یہ سپلائی اکریمی نیوی کے نام کی جاتی ہے اور اکریمی نیوی ہی اسے ریجنڈ سے وصول کرتی ہے لیکن صرف ریجنڈ کو ذاتی طور پر معلوم ہے کہ یہ سپلائی دراصل آر لیبارٹری کے لیے ہے تم اس کلب میں اپنا اڈا بنا لو ریجنڈ تمہارے لیے وہاں ہر قسم کی سہولیات مہیا کر سکتا ہے اور ریجنڈ کو یہ حکم دیا جا سکتا ہے کہ وہ پورے مارکوں میں اپنے مخصوص آدمیوں کے ذریعے اس بات کو پھیلاتے کہ اکیترائن کے خاتمے کے بعد اسے بلیک تھنڈر کا مین ایجنڈ بنا دیا گیا ہے ظاہر ہے اس طرح عمران اور اس کے ساتھی ریجنڈ سے رابطہ کریں گے اور تم انہیں آسانی سے گھیر سکتے ہو فیشر نے کہا تو فاکر پہلی بار مسکرات گیا اگر تمہاری جگہ یہ بات کسی اور نے کی ہوتی تو میں لازمان اسے دنیا کا سب سے بڑا احمق کہہ دیتا لیکن تمہیں یہ القاب نہیں دیا جا سکتا فاکر نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ سوری کیا میں نے غلط پلاننگ کی ہے فیشر نے شرمندہ سے لہجے میں کہا ہاں یہ لوگ ہر درجہ تیز اور ذہین ہیں جیسے ہی یہ بات پورے مارکوں میں پھیلائی جائے گی وہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے خلاف ٹریپ بچھا جا رہا ہے اور پھر وہ خود سامنے نہیں آئیں گے بلکہ ریجن کو کسی بھی جگہ گھیر کر اس سے اصل بات اگلوا لیں گے اور ہم صرف ریجن کلپ کو ہی چیک کرتے رہ جائیں گے فاکر نے کہا تو پھر تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو کہ اثرائن تو بہرحال زندہ نہیں ہو سکتی فیشر نے کہا کچھ نہیں اب مجھے خود ہی وہاں پہنچ کر سب کچھ کرنا ہوگا بہرحال ریجن کو اطلاع دے دو کہ وہ ہمیں وہاں سہولیات مہیا کرے باقی کام ہم کر لیں گے فاکر نے کہا ٹھیک ہے لیکن یہ سن لو فاکر کہ تم نے کسی چیکنگ کے چکر میں نہیں پڑنا اور ہر قیمت پر ان کا خاتمہ کر دینا ہے چاہے تمہیں مارکوں میں رہنے والے ہر آدمی کو ہلاک کیوں نہ کرنا پڑے فیشر نے کہا مجھے ایسے ہی ٹاپ ایجنٹ نہیں منایا گیا میں جب کام کروں گا تو نتیجہ یہی نکلے کا کہ پاکیشیا سیکر سروس ختم ہو جائے گی تم بے فکر رہو یہ چاہے کتنے ہی بڑے ایجنٹ ہوں لیکن بہرحال ٹاپ ایجنٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے فاکر نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا اوکے ویشیو گوڈ لک میں سیکشن ہیڈکوارٹر کو اطلاع دے دیتا ہوں کہ مشن تمہارے سپورد کر دیا گیا ہے فیشر نے کہا تو فاکر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر مڑ کر دروازے سے باہر آ گیا مارکو جزیرے پر واقع ایک رہاشی کالونی کی ایک چھوٹی سی کوٹھی کے ایک بڑے کمرے میں اس وقت عمران اپنے تمام ساتھیوں سمیت موجود تھا یہ کوٹھی عمران نے مخصوص انداز میں حاصل کی تھی اس کوٹھی میں یہ خاصیت تھی کہ اس کا ایک ایسا خفیہ راستہ تھا جو کچھ فاصلے پر دوسری کوٹھی میں جا کر نکلتا تھا اور یہ دوسری کوٹھی بھی انہیں ساتھ ہی مل گئی تھی عمران نے اس انداز میں سیٹنگ کی تھی کہ صالحہ صفدر اور کیپٹن شکیل اس دوسری کوٹھی میں جبکہ جولیا عمران تنویر اور خاور اس کوٹھی میں رہائش پذیر تھے عمران نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے خصوصی میک اپ کیے تھے جو کسی بھی کیمرے یا میک اپ واشر حتیٰ کہ سادہ پانی سے بھی چیک نہیں ہو سکتے تھے اور نہ ہی صاف ہو سکتے تھے صرف مخصوص کیمیکلز تھے جن کی مدد سے انہیں صاف کیا جا سکتا تھا اس کے علاوہ ایسے کاغذات موجود تھے جو سو فیصد درست تھے گوئی امارکو جزیرہ آزاد جزیرہ تھا یہاں آنے کے لیے کسی ویزے یا کاغذات کی ضرورت نہیں تھی لیکن عمران جانتا تھا کہ اگر اس جزیرے پر بلیک تھنڈر نے اپنی لیبارٹی قائم کی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جزیرے پر اصل کنٹرول بھی بلیک تھنڈر کا ہی ہو اور وہ یہاں کی انتظامیاں کے ذریعے یہاں آنے والے ہر آدمی کی چیکنگ بھی کرا سکتی ہے اس لئے وہ سب انتظامات کر کے مارکو پہنچے تھے گراہم سے عمران نے ائر کلب اور کیتھرائن کی ٹپ حاصل کر لی تھی لیکن یہاں آ کر جب انہیں معلوم ہوا کہ گنڈوں کی ایک لڑائی کے دوران کیتھرائن ہلاک ہو چکی ہے اور یہاں کی انتظامیاں نے ائر کلب سیل کر دیا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ گراہم اور رالف دونوں کی نا صرف موت کی اطلاع بلیک تھنڈر تک پہنچ گئی ہے بلکہ انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ کیتھرائن کا نام بھی سامنے آ چکا ہے اسے اس بات پر ہرگز حیرت نہ تھی کہ یہ اطلاع ان تک کیسے پہنچی ہے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بلیک تھنڈر کے لیے یہ معمولی باتیں ہیں انہیں مارکو پہنچے ہوئے دو روز گزر چکے تھے اور ان دو روز میں انہوں نے تقریبا پورا مارکو گھوم ڈالا تھا اور تمام کلبوں اور ہوتلوں میں بھی وہ گئے تھے لیکن اب تک وہ یہ معلوم نہ کر سکے تھے کہ لیبارٹری کہاں ہے اور کس طرح اسے سپلائی وغیرہ پہنچتی ہے کیونکہ مارکو میں انہیں معمولی سا بھی سراغ نہیں مل سکا تھا کہ کہیں کسی سائنس دان کو دیکھا گیا ہے یا کوئی سائنسی سپلائی کی جاتی ہے وہ رات کو دونوں کونٹھیوں کے خفیہ راستے کی مدد سے یہاں اکٹھے ہوتے تھے اس کے باوجود عمران شیٹ لینڈ سے اپنے ساتھ ایسے خصوصی آلات خرید کر لیا تھا جن کی مدد سے دونوں کونٹھیوں کی باقاعدہ نگرانی کی جاتی تھی تاکہ اگر کونٹھی پر ریڈ کیا جائے یا بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی جائے تو انہیں پہلے سے اطلاع ہو سکے اس کے علاوہ عمران نے ایسے کیپسول بھی گریٹ لینڈ سے فارمیک کے ذریعے مانگوا کر خود بھی استعمال کر لیا تھے اور اپنے ساتھیوں کو بھی استعمال کرا دیا تھے جن کی وجہ سے وہ ایک ہفتے تک کسی بھی گیسے بے ہوش نہ ہو سکتے تھے اور انہیں یقین تھا کہ وہ ایک ہفتے میں اپنا مشن پورا کر لیں گے لیکن دو روز کی زبردست بھاگ دوڑ کے باوجود وہ اب تک اس لی بارٹی کا کوئی معمولی سا کلو بھی حاصل نہ کر سکے تھے بلکہ اب تو یوں لگ رہا تھا جیسے رالف اور گراہم دونوں نے ان سے غلط بیانی کی ہے اور یہاں کوئی لی بارٹی موجود نہیں ہے لیکن صرف ایک بات کی وجہ سے وہ اپنے اس خدشے کو رد کر دیتے تھے کہ اگر یہاں لی بارٹی نہ تھی تو پھر کیترائن کو ختم کرانے کی کیا ضرورت تھی عمران فارمیک کی مدد سے ایسے آلات بھی موالیہ تھے جن کی مدد سے ان کے مو سے نکلنے والی آوازوں کی رینج زیادہ وسی رینج میں پہنچ کر آوازوں کی لہریں اس قدر کمزور ہو جاتی تھیں کہ انہیں کسی طرح بھی چیک نہ کیا جا سکتا تھا یہ چھوٹے چھوٹے آلات ان سب نے اپنے اپنے لباسوں کے اندر اس انداز میں چھپائے ہوئے تھے کہ عام طور پر نظر نہ آ سکتے تھے اس لئے اب وہ سب بڑے اتمنان بھرے انداز میں کمرے میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے عمران آخر ہم کب تک یہاں احمقوں کی طرح پھرتے رہیں گے جولیا نے کہا میں نے کب تمہیں اکل مند بننے سے منع کیا ہے تم اکل مندوں کی طرح گھوموں پھرو عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا میں سنجیدگی سے بات کر رہی ہوں یہاں میرے خیال میں کوئی لیبارٹی نہیں ہے اگر ہوتی تو لا محالہ کوئی نہ کوئی کلو اب تک سامنے آ جاتا جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا مس جولیا عمران صاحب کا خیال درست ہے کہ لیبارٹی یہاں موجود ہے اگر نہ ہوتی تو اس ائر کلب کو بند نہ کیا جاتا اور کے تھرائن کو نہ ہٹایا جاتا آپ تو خود عمران صاحب کے ساتھ تھیں اس گراہم نے انہیں کے تھرائن اور ائر کلب کے بارے میں بتایا تھا سفدر نے کہا لیکن اگر ایسا ہے بھی صحیح تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا کیا ہم اس طرح بس یہاں گھومتے پھرتے رہیں گے جولیا نے کہا میرا خیال ہے کہ عمران صاحب کو کسی کی آمد کا انتظار ہے اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو سب بے اختیار چونگ پڑے جبکہ عمران بے اختیار مسکراتیا کسی کی آمد کا انتظار کیا مطلب جولیا نے حیران ہو کر کہا بلیک تھنڈر کو اگر یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ ہمیں گراہم کے ذریعے یہاں موجود لیبارٹری کا علم ہو چکا ہے تو ظاہر ہے وہ ہمیں کھلی چھٹی نہیں دیں گے اس لئے لا محالہ وہ اب یہاں ہمارے مقابلے کے لیے کوئی ایسا ایجنٹ بھیجیں گے جو ان کے خیال کے مطابق ہمارا مقابلہ کر سکتا ہوگا اور یقیناً عمران صاحب کو اسی ایجنٹ کی آمد کا انتظار ہوگا کیپٹن شکیل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اوہ کیپٹن شکیل کی بات درست ہے اور اس ایجنٹ کی آمد پر واقعی ہم درست کلو حاصل کر لیں گے سالحہ نے چونکر کہا وہ کیسے کیا وہ ایجنٹ خود آ کر ہمیں بتائے گا جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا نہیں انہیں معلوم ہے کہ ہمارا ٹارگٹ لیبارٹری ہے اس لئے جس ایجنٹ کو وہ یہاں بھیجیں گے اسے لازمان معلوم ہوگا کہ لیبارٹری کہاں ہے وہ ہمارے خلاف جو بھی ٹریپ بچائے گا وہ اس لیبارٹری کو مرکز میں رکھ کر ہی بچائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں ختم کرنے کے لئے ہمیں تلاش بھی کرے گا اس طرح لازمان وہ ایجنٹ یا اس کے آدمی سامنے آ جائیں گے اور پھر ان سے ہی لیبارٹری کا درست محل وقوع کا علم ہو سکے گا سالحہ نے جواب دیا ویری گوڑ سالحہ تم نے واقعی بہترین تجزیہ کیا ہے میرا بھی یہی خیال تھا کیپٹن شکیل نے بڑے تحسین آمیز لہجے میں کہا اب تو لٹیا ہی ڈوب گئی ہے میری عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے کیا مطلب جولیہ نے حیران ہو کر کہا پہلے اکیلہ کیپٹن شکیل تھا جو میری جگہ لے رہا تھا اب سالحہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی ہے یک نشد دو شد اب بتاؤ کہ میں کہاں جاؤں عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے اگر عمران صاحب ناراض نہ ہو جائیں تو میں بتا دوں کہ لیبارٹری کہاں ہے اچانک خاموش بیٹھے ہوئے خاور نے کہا تو عمران سمیت سب بے اختیار اچھل پڑے کیا تم واقعی بتا سکتے ہو یا صرف اپنی اہمیت بنانے کے لیے کوئی بات بنا رہے ہو جولیہ نے حیرت بھرے لہچے میں کہا اسی لئے تو میں نے یہ بات کی ہے کہ آپ لوگ شاید میری بات پر یقین نہ کریں گے خاور نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ ایسی کوئی بات نہیں خاور مجھے معلوم ہے کہ تم ہم میں سے کسی سے بھی کم نہیں ہو عمران نے کہا میرا خیال ہے عمران صاحب کہ لیبارٹری ریکس کلب کے نیچے ہے خاور نے کہا تو ان سب کے چہروں پر پہلے سے موجود حیرت کے تاثرات میں مزید اضافہ ہو گیا ریکس کلب کے نیچے کیسے تمہیں کیسے یہ خیال آیا ہے عمران نے بھی انتہائی حیرت بھرے لہچے میں کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ریکس کلب خاصے وسیع و عریض رکبے پر بنا ہوا ہے اس چھوٹے سے جزیرے میں اور کوئی کلب اس قدر زیادہ رکبے پر نہیں بنا ہوا دوسری بات یہ کہ اس ریکس کلب کے اقب میں سمندر ہے یہ بالکل ساحل کے اوپر بنا ہوا ہے خاور نے کہا تو سب کے چہروں پر بے اختیار تنزیہ مسکراہت پھیلتی چلی گئی بس یا کوئی اور پوائنٹ بھی تمہارے ذہن میں ہے عمران نے کہا تیسرا اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے وہاں کے ایک بڑھے ویٹر کو خاصی بھاری رقم دے کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ کلب کب تعمیر کیا گیا اور یہاں پہلے کیا ہوتا تھا میں نے اسے بتایا کہ میرا تعلق فن تعمیر سے ہے اور ریکس کلب کی تعمیر سے میں خاصا متاثر ہوا ہوں تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ کلب دس سال پہلے تعمیر ہوا ہے جبکہ اس سے پہلے یہاں جنگل ہوا کرتا تھا پھر اس جنگل کو ایک اکریمین پارٹی نے خرید لیا اس پارٹی نے اس کے گرد انتہی انچی چار دیواری بنا کر اسے اس انداز میں چھپا لیا جیسے یہاں کوئی خاص چیز ہو اس کے بعد یہاں بھاری مشینری ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹنوں کے ذریعے آتی جاتی رہی اس کلب کی تعمیر میں تقریباً ایک سال لگ گیا ایک سال بعد جب دیواریں ہٹائی گئیں تو جنگل غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ریکس کلب تعمیر تھا لیکن پھر اس اکریمین پارٹی نے یہ کلب انتہی سستے داموں ایک مقامی پارٹی کو فروخت کر دیا اور تب سے مقامی پارٹی اس کلب کو چلا رہی ہے خاور نے کہا تو عمران کے چہرے پر سنسنی کے تاثرات اُبھر آئے اوہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا اوہ واقعی تمہارا خیال درست ہے کہ لیبارٹری اس کلب کے نیچے ہے عمران نے کہا تو خاور کا سوتا ہوا چہرہ بے اختیار کھلٹھا میں اس لیے خاموش رہا عمران صاحب کہ میں نے طرز تعمیر کے چکر میں اس پورے کلب کو چیک کیا ہے اس لیبارٹری کو نہیں جاتا اور نہ ہی ایسے کوئی آثار ہیں کہ یہاں کوئی خفیہ راستہ موجود ہے اب میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ راستہ کلب کے اقبی طرف سمندر سے رکھا ہوا ہو اس لیے میں نے یہ بات کر دی ہے خاور نے کہا نہیں اقبی طرف سمندر کو میں اور میری پارٹی لانچوں میں سیار کرنے کے بہنے اچھی طرح چیک کر چکے ہیں وہاں کوئی راستہ نہیں ہے عمران نے کہا تو پھر یہ لیبارٹری چیک کیسے ہو سکتی ہے جولیا نے کہا جس طرح اس کوئی کا خفیہ راستہ ایک کوئی چھوڑ کر دوسری کوئی میں جا نکلتا ہے اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس لیبارٹری کا راستہ اس ریکس کلب سے کچھ فاصلے پر کسی دوسرے کلب یا کسی امارت میں نکلتا ہو عمران نے کہا اس آئیڈیا پر میں نے پہلے بھی سوچا تھا عمران صاحب اور اس آئیڈیا کے تحت میں نے چیکنگ بھی کی ہے لیکن ریکس کلب کی اکبی سائیڈ میں تو سمندر ہے جبکہ باقی تینوں سائیڈوں پر تقریباً دو دو کلو میجر تک کوئی ایسی امارت نہیں ہے جس میں اس لیبارٹری کا راستہ ہونے کا کوئی امکان ہو خاور نے کہا یہ بلیک تھنڈر کی لیبارٹری ہے اس لئے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جسے ہم ناممکن سمجھتے ہوں انہوں نے اسے ممکن بنا لیا ہو سفدر نے کہا عمران صاحب میرے خیال میں اس لیبارٹری کا راستہ اکریمیہ نیوی کے جزیرے سے جاتا ہوگا اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو سب ایک بار پھر چونگ پڑے آج شاید انکشاف ڈے ہے عمران نے مسکلاتے ہوئے کہا عمران صاحب یہاں ایک کلب ہے ریجنٹ کلب اس کا مالک ایک بڑھا آدمی ہے اس کا نام ریجنٹ ہے مجھے اطلاع ملی تھی کہ ریجنٹ اکریمیہ نیوی کو سپلائی کرتا ہے اور اکریمیہ نیوی کی آبدوزیں یہ سپلائی وصول کرتی ہیں اور مارکو سے تقریباً اڑھائی کلومیٹر مشرق میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جسے یہاں کے لوگ سٹاگرہ ٹاپو کہتے ہیں یہ سٹاگرہ ٹاپو اکریمیہ نیوی کے قبضے میں ہے اور وہاں سوائے اکریمیہ نیوی کے اور کوئی آدمی نہیں جا سکتا اس لئے میں نے سوچا کہ اس ٹاپو کے نیچے لیبارٹری نہیں ہو سکتی لیکن اب خابر کی بات سن کر مجھے خیال آیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سمندر کے اندر دو اڑھائی کلومیٹر کی سرنگ بنائی ہو اور یہ راستہ وہاں ٹاپو پر نکلتا ہو اور اکریمیہ نیوی کو انہوں نے بھاری رکومات دے کر خرید رکھا ہو اس طرح کسی کو شک بھی نہیں پڑ سکتا ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اکریمیہ نیوی مارکو کے ایک کلب کے مالک سے سپلائی حاصل کرے اکریمیہ نیوی کی آر لی گئی ہو ورنہ یہاں اس ٹاپو میں اکریمیہ نیوی اور وہ بھی آپ دو اس کے اڑے کی میرے خیال میں اس کی کوئی ضرورت ہی نظر نہیں آتی امران نے کہا اوہ بلکل ایسا ہی ہوگا میرا خیال ہے کہ ہمیں اس ریجنٹ کو پکڑ کر اس سے ساری بات گلوانی چاہیے جولیا نے کہا یہ کام تم میرے ذمہ لکا دو پھر دیکھو میں کیسے اصل بات معلوم کرتا ہوں تنویر جو اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا یقلق چہک کر بولا یقیلا اس ریجنٹ کی نگرانی کی جا رہی ہوگی اس لئے جیسے ہی ہم نے اس پر ہاتھ ڈالا بلیک تھنڈر کے ایجنٹ سامنے آ جائیں گے امران نے کہا اوہ پھر تو اور بھی اچھا ہے کم از کم اس بے عملی سے تو نجات مل جائے گی جولیا نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس ریجنٹ کو بھی اصل حقیقت کا علم نہ ہو ورنہ کہ اترائن کی طرح اسے بھی آف کر دیا جاتا صفدر نے کہا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی یہی سمجھتا ہو کہ وہ اکریمیہ نیوی کو سپلائی کر رہا ہے امران نے جواب کیا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجھٹھی تو سب بے اختیار اچھل پڑے کیونکہ یہاں ان کا کوئی واقعی فی نہ تھا جو یہاں فون کرتا اور وہ سب یہاں اکٹھے تھے یہ فارمیک کا فون ہوکا میں نے اسے یہ فون نمبر دیا تھا امران نے ان سب کے چہروں پر حیرت کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر پہلے اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کیا اور پھر رسیور اٹھا لیا ییس مائیکل بول رہا ہوں امران نے اکریمیں لہجے اور زبان میں بات کرتے ہوئے کہا راستر بول رہا ہوں گریٹ لینڈ سے دوسری طرف سے فارمیک کی آواز سنائی تھی لیکن اس نے اپنا نام بدل کر بتایا تھا ییس کیا ہوا کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے امران نے پوچھا ییس مسٹر مائیکل یہاں چھے افراد پر مشتمل ایک گروپ آرٹ لینڈ سے پہنچا ہے اس گروپ نے گریٹ لینڈ کے ایک ہوتل لاؤزے کے مالک فشر سے ملاقات کی ہے اور اس گروپ کے لیڈر کا نام فاکر ہے اب یہ اتفاق ہے کہ ہوتل لاؤزے کا مینیجر میرا آدمی ہے گفتگو کے درمیان آپ کا نام لیا گیا اس لئے اس نے اسے نہ صرف ٹیپ کر لیا بلکہ خاموشی سے اس نے وہ ٹیپ مجھے بھی جوا دیا اگر آپ کہیں تو میں یہ ٹیپ ابھی فون پر سنوا دوں ورنہ دوسری صورت میں تو ائر سرویس سے اسے بھی جوایا جا سکتا ہے لیکن اس میں وقت لگ سکتا ہے فارمیک نے کہا تمہارا فون محفوظ ہے امران نے کہا ہاں لیکن آپ اپنے فون کے بارے میں سوچ لیں فارمیک نے کہا تم سنوا دو امران نے کہا اوکے دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک اجنبی آواز بھری پھر دوسری آواز اور پھر ان دونوں کے درمیان بات چیت آگے بڑھتی رہی اور جیسے جیسے ان کے درمیان بات چیت آگے بڑھتی رہی امران اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر مسکراہت بھی ابرتی چلی گئی کیونکہ فشر اور فاکر کے درمیان جو بات چیت ہو رہی تھی وہ ان کے اب تک کے اندازوں کو رس ثابت کر رہی تھی اور جب یہ گفتگو ختم ہوئی تو فارمیک کی آواز سنے دی مسٹر مائیکل آپ نے گفتگو سن لی فارمیک نے کہا ہاں تم نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے راسٹر میں چیف سے تمہاری خصوصی طور پر تعریف کروں گا تمہاری صلاحیتیں واقعی قابل داد ہیں امران نے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا کیونکہ واقعی فارمیک کی یہ اطلاع انتہائی قابل داد تھی بہت شکریہ مسٹر مائیکل آپ کے یہ الفاظ ہی میرے لئے بائی سے عزاز ہیں فارمیک نے کہا کیا تم نے انہیں خود چیک کیا ہے امران نے پوچھا نہیں سر جب تک مجھے اطلاع ملی یہ لوگ گریٹ لینڈ سے جا چکے تھے فارمیک نے کہا اوکے شکریہ امران نے کہا اور ریسیور رکھ گیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندازے سو فیصد درست ثابت ہوئے ہیں یہ لیبارٹری اس ریکس کلپ کے نیچے ہے اور یہ اکریبے نیوی بھی اصل نہیں ہے اور سٹاگرہ ٹاپو ہی اس لیبارٹری کا راستہ ہے صفدر نے کہا ہاں لیکن اب ہمیں پہلے اس فاکر اور اس کے ساتھیوں سے نمٹنا ہوگا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ٹاپ ایجنٹ انتہائی تربیت یافتہ سیکرٹ ایجنٹ کو کہا جاتا ہے اور یہ لوگ سیکرٹ ایجنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ڈی ایجنٹوں کے انداز میں کام کرتے ہیں اب لازمی بات ہے کہ فاکر اور اس کے ساتھی یہاں مارکوں میں ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے اور جیسے ہی انہیں ہمارے بارے میں کوئی پتا چلا وہ یقلخت ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اس لئے جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوگا ہم اس لیبارٹری کی طرف دو قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا ہیں ایسے ٹوپ ایجنٹ تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا اچانک ایک خوفناک دھماکہ ہوا یہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ ان کی کرسیاں بے اختیار لڑکھڑا سی گئیں اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبلتے پہلے سے بھی زیادہ خوفناک ایک اور دھماکہ ہوا اور انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اچانک ان کی آنکھوں اور ذہنوں پر سیاہ پٹیاں باند دی ہوں امران کے ذہن میں آخری احساس یہی ابرا تھا کہ اس نے تو بے ہوشی سے بچنے والی مخصوص دوا کھائی ہوئی ہے اس کے باوجود اس کا ذہن اس قدر تیزی سے کیوں ماؤف ہو گیا ہے لیکن یہ احساس بھی باقی احساسات کی طرح تاریخی میں ڈوب کر رہ گیا اور اس کے باقی ساتھیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا فاکر کرسی بے لنسا ہوا اس انداز میں بیٹھا تھا جیسے اس نے کرسی سے نہ اٹھنے کی قسم کھا رکھی ہو سامنے میز پر ایک مستطیل شکل کی بڑی سی مشین موجود تھی جس میں مستطیل شکل کی ہی سکرین تھی جو روشن تھی اور سکرین پر ایک سرخ رنگ کی کار سڑک پر دوڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی اس کی کار کی چھت پر ٹیڑے منہ انداز میں چار چھوٹے چھوٹے ایریل لگے ہوئے تھے اور ہر ایریل کے اوپر والے حصے پر سرخ رنگ کی ایک چھوٹی سی پلیٹ موجود تھی کار ادھر ادھر سڑکوں پر دوڑتی چلی جا رہی تھی کار میں چار افراد سوار تھے اور ان چاروں کے جسموں پر سوڑ تھے لیکن یہ چاروں ہی جسمانی طور پر انتہائی سڑول اور ورزشی جسموں کے مالک تھے فاکر خاموش بیٹھا سکرین پر اس سرخ رنگ کی کار کو دوڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا یہ کام گزشتہ دو گھنٹوں سے وہ کر رہا تھا کار بازار اور ہر کالونی کی ہر چھوٹی بڑی سڑک سے گزر رہی تھی فاکر ہونڈ بھنچے خاموش بیٹھا ہوا تھا کار اس وقت ایک کالونی میں داخل ہو رہی تھی اور شاید یہ مارکوں کی آخری کالونی تھی کہ اچانک کار ایک جھٹکے سے رک گئی اور کار کے رکتے ہی فاکر اس طرح کرسی کی سیٹ سے اچھلا جیسے اچانک سیٹ میں لاکھوں ملٹیج کا کرنٹ آ گیا ہو سورہ فرنک کی کار تیزی سے سائیڈ میں ہو کر کھڑی ہو گئی ہیلو ہیلو باس ایک ہزار گز کے ایڈیے میں ریڈ ریز کاشن دے رہی ہیں مشین کے نیچے لگی ہوئی جالی میں سے ایک مردانہ آواز سنائی تھی چیک کرو لیکن خیال رکھنا قریب مت جانا فاکر نے مشین کا ایک بٹن پریس کرتے ہوئے کہا باس پیدل چیک کرنا پڑے گا وہی آواز دوبارہ سنائی تھی پھر کار کسی پارکنگ میں رکھو تاکہ اس پر کسی کو شک نہ پڑ سکے فاکر نے کہا یس باس وہی آواز پھر سنائی تھی اور اس کے ساتھ ہی کار حرکت میں آئی اور تھوڑا سا آگے جا کر وہ گھومی اور پھر ایک سائٹ پر بنے ہوئی پارکنگ میں جا کر رکھ گئی ٹی ایس ڈبلیو ساتھ لے لو لیکن فائرنگ سے پہلے مجھے ریپورٹ دینا فاکر نے کہا یس باس وہی آواز دوبارہ سنائی تھی اور پھر چار افراد کار سے نیچے اترے ان کے گلے میں کیمرے لٹک رہے تھے وہ چاروں پارکنگ سے باہر نکل کر سڑک راز کر کے دوسری طرف چلے گئے اور اس طرح وہ سکرین سے آؤٹ ہو گئے جبکہ سکرین پر اب صرف پارکنگ میں کھڑی خالی کار فاکر کو نظر آ رہی تھی ہیلو ہیلو باس فرانڈو کالنگ اچانک مشین کے نیچے موجود جالی سے پہلے والی مردانہ آواز سنائی تھی یس کیا ریپورٹ ہے فاکر نے تیز لہجے میں کہا باس کوٹھی نمبر سینتیس بی بلوک میں ریڈ ریز کاشن فل پاور پر کام کر رہا ہے فرانڈو کی آواز سنائی تھی آر ایم سے چیک کر کے ریپورٹ دو لیکن کوٹھی سے دور رہنا فاکر نے کہا یس باس ہم اس کوٹھی سے تین کوٹھیاں دور ہیں فرانڈو نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے چیک کرو اور بتاؤ فاکر نے کہا ہیلو ہیلو باس کوٹھی میں سات افراد موجود ہیں اور ساتوں افراد کے بارے میں ریڈ ریز کاشن دے رہی ہیں کچھ دیر بعد فرانڈو کی انتہائی پڑ جوش آواز سنائی تھی سٹام سیون استعمال کرو تاکہ کسی قسم کا شک باقی نہ رہے فاکر نے کہا یس باس فرانڈو نے جواب دیا ہیلو ہیلو باس چند نہ مہو بعد فرانڈو کی انتہائی حیرت بھری آواز سنائی دی کیا ہوا فاکر نے چونکر پوچھا باس سٹام سیون کاشن نہیں دے رہا لیکن ریڈ ریز فل پاور کاشن دے رہی ہیں فرانڈو نے جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے ریڈ ریز کے کاشن اور فل کاشن کا مطلب ہے کہ وہ میک اپ میں ہیں جس لحاظ سے تو سٹام سیون کو ان کے اصل چہرے دکھانے چاہیے فاکر نے انتہائی حیرت بھرے لہچے میں کہا یہی بات تو ملی سمجھ میں نہیں آ رہی باس فرانڈو نے جواب دیتے ہوئے کہا عجیب بات ہے ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ اس کوٹھی پر فار رینج فائر کر دو اس طرح وہ بے ہوش ہو جائیں گے اور ان کے چہروں پر جس ٹائپ کا بھی میک اپ ہوگا جل کر راک ہو جائے گا اور پھر مجھے ریپورٹ ہو فاکر نے کہا فار رینج سو کار میں سے لینا پڑے گا بوس فرانڈو نے کہا لے آؤ جلی کرو فاکر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف خاموشی چھا گئی اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے سکرین پر ایک آدمی کو ٹیزی سے پارکنگ میں داخل ہو کر کار کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا یہ فرانڈو تھا فاکر کا اسسسٹنٹ فرانڈو نے کار کا دروازہ کھلا اور اندر داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر دیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور فرانڈو باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا اس نے کار کا دروازہ بند کیا اور تیزی سے چالتا ہوا پارکنگ سے باہر نکل گیا چند لمحوں بعد وہ سکرین پر نظر آنا بند ہو گیا ہیلو ہیلو بوس کتنے یونٹ فائر کیے جائیں اچانک مشین میں سے فرانڈو کی آواز سنائی دی سٹام سیون کام نہیں کر رہا اس لئے ڈبل یونٹ فائر کرو اور پھر اندر جا کر چیک کرو فاکر نے جواب دیتے ہوئے کہا یس بوس فرانڈو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی خاموشی تاری ہو گئی فاکر خاموش بیٹا رہا ہیلو ہیلو بوس تقریباً دس بارہ منٹوں بعد فرانڈو کی آواز سنائی دی یس کیا ریپورٹ ہے فار رینج کی فاکر نے تیز لہجے میں پوچھا بوس میں نے فار رینج کے دو فائر کیے اس کے بعد ہم اس کوٹھی میں داخل ہو گئے تو وہاں ایک بڑے کمرے میں سات افراد بے ہوش پڑے ہوئے ملے ہیں ان میں دو عورتیں اور پانچ مرد ہیں لیکن یہ سب اکریمین ہیں کوئی بھی ایشیای نہیں ہے فرانڈو نے جواب دیا او اس کا مطلب ہے کہ یہ میک اپ میں نہیں تھے لیکن ریڈ ریز نے کاشن کیوں دیا فاکر نے انتہائی الجے ہوئے لہجے میں کہا وہ تو اب بھی کاشن دے رہی ہے بوس فل کاشن فرانڈو نے کہا کیا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ میک اپ میں بھی ہوں اور میک اپ میں نہ بھی ہوں چلو سٹام سیون سے میک اپ کلی نہ ہو سکے ہوں گے لیکن فار رینج فائر سے تو یہ کسی صورت بھی نہیں بچ سکتے اور پھر ڈبل فائر کے بعد نہیں یہ کوئی پردسرار سلسلہ ہے اور اس سے یہ نتیجہ بھی نکل سکتا ہے کہ یہ لوگ ہی اصل لوگ ہیں فاکر نے کہا تو میں انہیں ہلا کر دوں فرانڈو نے کہا نہیں اس طرح ہم ہمیشہ کے لیے شک و شبہ کا شکار رہیں گے تم انہیں وہاں سے نکال کر تھرڈ سپارٹ پر لے جاؤ وہاں ایسی مشینری موجود ہے جس سے ان کی چیکنگ ہو جائے گی میں خود وہاں پہنچ رہا ہوں فاکر نے کہا یاس بوس دوسری طرف سے کہا گیا تو فاکر نے ہاتھ بڑھا کر مشین کا بٹن آف کر دیا اور پھر اٹھ کر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف پڑ گیا اس کی فراخ پیشانے پر اُلڈل کی لکیریں نمائی ہو چکی تھی امنان کے ذہن پر چاہی ہوئی تاریخی جس تیزی سے نمدار ہوئی تھی اتنی ہی تیزی سے غائب ہو گئی تو اس نے چونک کر آنکھیں کھول لیں لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت رہائش گاہ کے اس بڑے کمرے کی بچائے ایک اور کمرے میں موجود تھا وہ ایک دھاتی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا چمکدار سنہر رنگ سے بنی ہوئی کسی دھات کی کرسی پر اس کے بازو بھی کرسی کے بازوں پر رکھے ہوئے تھے اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن بے سود اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کا جسم کسی گون سے اس کرسی کے ساتھ چپکا دیا گیا ہو اس نے گردن گھمائی تو اس کے ساتھی بھی اسی کی طرح کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک نوجوان سب سے آخر میں موجود خاور کے بازوں میں انجیکشن لگا رہا تھا یہ آدمی ورزشی جسم کا تھا اور اس نے سوٹ پہن رکھا تھا امران نے ہوش میں آتے ہی یہ چیک کر لیا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی سب اسی میک اپ میں تھے جس میک اپ میں وہ بے ہوش ہونے سے پہلے تھے اسی لمحے نوجوان تیزی سے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا مسٹر پلیز ایک منٹ امران نے خالص اکریمین لہجے میں کہا کیا بات ہے اس آدمی نے کرخت لہجے میں کہا یہ ہم کہا ہیں اور یہ کس قسم کی کرسیاں ہیں کہ میرا جسم حرکت ہی نہیں کر رہا امران نے کہا اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ شدید پریشانی بھی نمائی تھی ابھی کچھ نہیں بتایا جا سکتا اس آدمی نے کہا اور تیزی سے مڑ کر اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا مائیکل یہ سب کیا ہے یہ ہم کہاں آگئے ہیں یہ سب کیا ہے ساتھ بیٹھے ہوئے صفدر نے بھی اکریمین لہجے میں کہا یہی بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہم تو اپنی رہائشگاہ میں تھے اب یہ کونسی جگہ ہے اور نہ جانے یہ کس قسم کی کرسیاں ہیں میری تو اکل ہی موف ہو رہی ہے امران نے کہا اور پھر باری باری سب نے امران کی طرح انتہائی پریشانی اور حیرت کا اظہار کیا وہ سب اکریمین زبان اور لہجے میں بات کر رہے تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لہیم شہیم آدمی اندر داخل ہوا اس کے انداز میں بے پناہ پھرتی تھی فراخ پیشانے اور چمکدار انکھیں اس کی ذہانت کو ظاہر کر رہی تھی وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ان کے سامنے پڑھی ہوئی ایک عام لکڑی کی کرسی پر بیٹھ گیا اس کے پیچھے دو آدمی تھے جنہوں نے ہاتھوں میں مشین پسٹل پکڑے ہوئے تھے تم میں سے علی امران کون ہے اس آدمی نے کرسی پر بیٹھ کر غور سے امران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے ہم تو اکریمین سیاہ ہیں یہ ہم کہا آگے ہیں اور یہ کیسی کرسیاں ہیں کہ ہمارے جسم حرکت ہی نہیں کر رہے ہم نے کیا جرم کیا ہے ہم تو عام سے سیاہ ہیں امران نے انتہائی پریشانی اور بوکھلائے ہوئے لہچے میں کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ واقعی عام سا آدمی ہو جو سوال میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو اس آدمی نے پہلے سے زیادہ سخت لہجے میں کہا جناب ہم تو اکریمین ہیں یہ مائیکل ہے میں مارچل ہوں یہ رابرٹ ہے یہ جانسن اور یہ سب سے آخر میں جو بیٹھا ہے یہ انتھنی ہے ہمارے ساتھ دو لڑکیاں ہیں مارگریٹ اور مارجیا یہ آپ کس زبان کا نام لے رہے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں ہے اس بار سفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کے لہجے میں بھی انتہائی پریشانی اور بوکھلاہٹ تھی اور پھر باری باری سب نے اسی انداز میں بات کی میرا نام فاکر ہے اور میں بلیک تھنڈر کا ٹاپ ایجنٹ ہوں اس آدمی نے کہا بلیک تھنڈر ٹاپ ایجنٹ کیا مطلب میں سمجھا نہیں جناب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں امران نے کہا تمہارے کاغذات بھی درست ہیں تمہارے میک اپ بھی کسی طرح واش نہیں ہو رہے حالانکہ ہم نے فار رینج کا ڈبل فائر کیا تھا اگر تم میک اپ میں ہوتے تو تمہارے میک اپ فار رینج کے ڈبل فائر سے بھاب بند کر اڑ چکے ہوتے دنیا کا کوئی بھی کیمیکل فار رینج کے سامنے نہیں ٹھہٹ سکتا تمہارے کاغذات بھی درست ہیں لیکن ریڈ ریز مسلسل کاشن دے رہی ہیں کہ تم میک اپ میں ہو تمہیں یہاں لاکر تمہاری بے ہوشی کے دوران تمہارے میک اپ ٹی سیون ون زیرو سے چیک کر آئے گئے لیکن تمہارے میک اپ واش نہیں ہو سکے تمہیں ہوش میں لایا کیا تاکہ تم ہوش میں آتے ہی جو گفتگو کرو اس سے تمہاری اصلیت کا علم ہو سکے لیکن تم نے ہوش میں آتے ہی اکریمین لہچے اور اکریمین زبان میں ہی باتیں کی ہیں اور اب میری باتوں کے جواب میں تمہارا رد عمل بھی عام لوگوں جیسا ہے سیکرٹ ایجنٹوں جیسا نہیں ہے اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ تم بہرحال پاکشیائی سیکرٹ ایجنٹ ہو فاکر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا یہ تم کس قسم کی زبان بول رہے ہو ہمیں تو تمہاری کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی کیسا میک اپ ہم کیوں کریں گے میک اپ اور پھر ہمیں کیا ضرورت ہے میک اپ کرنے کی عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اوکے میں تو سوچ رہا تھا کہ تم مشہور پاکشیائی ایجنٹ ہو اس لئے تمہارے ساتھ سودے بازی کر لی جائے گی اور تمہیں زندہ چھوڑ دیا جائے گا لیکن تم واقعی فضول لوگ ہو اس لئے اب تمہاری موت یقینی ہے فرانڈو انہیں گولیوں سے اڑا دو پاکر نے اٹھ کر اپنے اکب میں کھڑے ایک نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا یس بوس اس نوجوان نے کہا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا مشین بسٹل اس نے سیدھا کر لیا ہمارا کیا قصور ہے پلیز ہم پر رحم کرو فور گوڈ سیک ہم پر رحم کرو عمران نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا رک جاؤ فرانڈو میں انہیں آدھے گھنٹے کی محلت دے رہا ہوں اگر یہ اپنی اصلیت بتا دیں گے تو میرا وعدہ کہ ان سے سودے بازی کر کے انہیں زندہ چھوڑ دوں گا ورنہ آدھے گھنٹے بعد ان کی موت بہرحال یقینی ہے آؤ میرے ساتھ اور تم لوگ سنو اگر تم واقعی پاکشیہ سیکرس سرویس کے لوگ ہو تو مجھے یقین ہے کہ تم ان کرسیوں سے نجات حاصل کرنے کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ تلاش کر لوگے فاکر نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا فرانڈو اور دوسرا ساتھی بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑے اور چند لمحوں بعد دروازہ بند ہو گیا عجیب عذاب میں پھنس گئے ہیں روبرٹ یہ آخر کیا چکر ہے امران نے کہا تم ویسے ہی احمق کے احمق ہو یہ ہمیں پاکشیہی ایجنٹ سمجھ رہے ہیں اور کیا چکر ہونا ہے سفدر نے مو بناتے ہوئے کہا لیکن جب ہم پاکشیہی ایجنٹ نہیں ہیں تو پھر امران نے کہا میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم ہیں اس طرح شاید ہم زندہ رہ جائیں کیپٹن شکیل نے کہا یہ سب کیا ہو رہا ہے مائیکل پلیز کسی طرح اکیڈمین سفارت خانے سے رابطہ کرو ورنہ ہم مارے جائیں گے یہ تو انتہائی خوفناک لوگ ہیں نجانے ہم کس چکر میں پھنس گئے ہیں جولیا نے رو دینے والے لہجے میں کہا اب میں کیا کر سکتا ہوں مارک ریٹ جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے سامنے ہی ہے امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے جسم کو غیر محسوس انداز میں حرکت دینے کی کوشش کی لیکن اس کا جسم واقعی اس طرح کرسی سے چپکا ہوا تھا کہ معمولی سی حرکت بھی نہ کر رہا تھا امران نے انکھیں مند کر لی وہ اس پوائنٹ پر سوچ رہا تھا کہ اس کے خالی ہاتھ بھی کرسی کے بازوں سے اس طرح چپکے ہوئے تھے جس طرح اس کا لباس والا جسم چپکا ہوا تھا اور یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی کیونکہ دھاتی مہگنٹ یا تو لباس کو چپکا سکتا تھا یا انسانی خال کو لیکن یہاں دونوں ہی کام اکٹھے ہوئے تھے ویسے فاکر نے اب تک جو تفصیل بتائی تھی اس نے امران کو حیران کر دیا تھا کہ ان لوگوں نے انتہائی جدید ترین مشینری استعمال کر کے انہیں ٹریس بھی کیا اور انہیں چیک بھی کیا یہ تو امران کی ذہانت تھی کہ اس نے ایسے کیمیکلز استعمال کیے تھے جو انتہائی حدد سے بھی غائب نہ ہوتے تھے ویسے اس کے ذہن میں موجود الجن ختم ہو گئی تھی کہ انہوں نے ہر قسم کی بہوشی سے بچنے کے لیے جو دوا استعمال کی ہوئی تھی اس کے باوجود وہ کیسے بہوش ہو گئے تھے فاکر نے خود ہی بتایا تھا کہ فار رینج کے دو فائر ہوئے اور یہ اس قدر طاقتور ریز تھی کہ اس کے سامنے کوئی دوا ٹھہر ہی نہ سکتی تھی کیا سوچ رہے ہو مائیکل ہم مارے جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ ہماری موت آ گئی ہے جولیا نے کہا میں سوچ رہا ہوں مارگریٹ کہ ان لوگوں کو کیسے یقین دلائے جائے کہ ہم بے گناہ ہیں مجھے یقین ہے کہ اگر انہیں یقین آ جائے تو پھر یہ لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے یہ اس قدر بے رحم اور صفاق نہیں ہو سکتے کہ بے گناہ افراد کو ہلاک کرتے ہیں عمران نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا لیکن وہ تو ہمیں بے گناہ سمجھ کر بھی ہلاک کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پاکشیائی ظاہر کریں تو وہ ہمیں چھوڑ دیں گے لیکن ہم کیسے پاکشیائی ہو سکتے ہیں جولیا نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا پھر اب تم خود ہی بتاؤ کہ ہم کیا کریں میرا تو ذہن ہی ماؤف ہو کر رہ گیا ہے عمران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک چھت سے چھٹک کی آواز سنائی دی اور ان سب نے بے اختیار نظریں اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ چھت سے نکلنے والی اس آواز کے بارے میں کچھ سمجھتے ان کے ذہنوں پر سیاہ چادر سی پھیلتی چلی گئی اور پھر جس طرح یہ سیاہ چادر ان کے ذہنوں پر پھیلی تھی اسی طرح اچانک غائب ہو گئی اور عمران نے آنکھیں کھول لیں تو وہ بے اختیار اچھل پڑا کیا؟ کیا مطلب؟ یہ کیا ہے؟ کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ اوہ یہ تو ہماری رہائش کا ہے وہ؟ وہ چپکنے والی کرسیاں وہ لوگ؟ یہ کیا؟ کیا ہو رہا ہے؟ عمران نے بے اختیار اکریمیاں لہچے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس طرح آنکھیں مسلنا شروع کر دی جیسے واقعی وہ یہ چیک کر رہا ہو کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے یا جاگ رہا ہے اور پھر چند لمحوں بعد سب ہی ہوش میں آگئے اور عمران نے ہی انہیں خالص اکریمے لہچے میں بتایا کہ وہ اپنی رہاش کا پر پہنچ چکے ہیں تھینک گوڈ حیرت انگیز کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ جولیا نے کہا انہیں ہماری بے گناہی پر یقین آ گیا ہے اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں زندہ چھوڑ گیا ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اس کے ساتھ ہی بھی اٹھ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے کیونکہ انہیں جب ہوش آیا تھا تو وہ سب فرش پر ہی پڑے ہوئے تھے پلیز مائیکل فوراں یہاں سے روانگی کا بندوبست کرو اب میں ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی جولیا نے کہا پہلے اپنے کاغذات تو چیک کر لیں ورنہ تو مسئلہ بن جائے گا عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر اس کے چہرے پر اتمنان کے تاثرات نمدار ہو گئے اس نے جیب سے ہاتھ باہر نکالا تو اس میں پلاسٹک کا ایک چھوٹا سا لفافہ موجود تھا عمران نے اس لفافے کو کھول کر دیکھا کاغذات موجود ہیں بس صوبہ ہوتے ہی ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے بعض آئے یہاں کی سیاحت سے عمران نے کہا اور سب نے اسبات میں سر ہی لاتیے عمران اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا باثرم کی طرف بڑھ گیا اس نے باثرم میں داخل ہو کر سنگھ کا ڈھکن اٹھایا اور پھر اندر ہاتھ ڈال کر جب باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک چمڑے کا بنا ہوا مستطیل شکل کا ڈبا موجود تھا اس نے ڈھکن بند کیا اور پھر چمڑے کا یہ ڈبا کھول کر اندر موجود ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول نمہ آلہ نکال لیا اس نے آلے کا ایک بٹن پریس کیا تو اس پر موجود زرد رنگ کا بلب جل اٹھا اور عمران کے لبوں پر مسکرات رنگ گئی اس نے واش بیسن کی ٹوٹی کھول لی اور پانی آنے کی آواز سنائی دینے لگی چند لمحوں بعد ہی اچانک زرد رنگ کا یہ بلب جماکے سے بجھ گیا اور اس کے ساتھ ہی سبز رنگ کا ایک بلب جل اٹھا تو عمران نے ایک تنویل سانس لیتے ہوئے آلے کو آف کیا اسے واپس واٹر پروف چمڑے کے کور میں ڈال کر اس نے اسے بند کیا اور پھر اسے جیب میں ڈال کر اس نے ٹوٹی بند کی اور تیزی سے مڑ کر باتروم کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا اس کے ساتھی آپس میں بات چیت کر رہے تھے اب مزید ڈائیلاگ بولنے کی ضرورت نہیں رہی وہ لوگ مطمئن ہو کر چلے گئے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب نے بے اختیار ایک تنویل سانس لیا حیرت ہے مسٹر مائیکل کہ انہوں نے ہمیں نہ صرف زندہ چھوڑ دیا ہے بلکہ واپس یہاں بھی پہنچا دیا ہے عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا سفدر نے کہا فاکر صاحب مکمل چیکنگ کرنا چاہتے تھے اس لئے ہمیں یہاں پہنچا کر یہ چیکنگ کی گئی ابھی میں باتروم میں ہی تھا کہ چیکنگ ختم ہو گئی عمران نے جواب دیا لیکن کیسے سفدر نے کہا تو عمران بے اختیار مسکراتیا اس فاکر کا وہ آدمی جو فرانڈو کے ساتھ تھا اس سے معلومات مل سکتی ہیں عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے انکوائری کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے انکوائری پلیز رابطہ قیم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی تھی بلو سٹار کلب کا نمبر دیں عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا کیا عمران نے کریڑل دبایا اور پھر ٹون آنے پر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے اس کے ساتھی حیرت بری نظروں سے اسے یہ سب کچھ کرتے دیکھ رہے تھے بلو سٹار کلب رابطہ قیم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی تھی کیونکہ عمران نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا اس لئے دوسری طرف سے آنے والی آواز سب کو واضح طور پر سنائی دے رہی تھی آپ کے کلب میں میرا ایک دوست میکارٹو آتا جاتا رہتا ہے کیا اس سے بات ہو سکتی ہے عمران نے کہا میکارٹو ہول کریں کیا آپ لائن پر ہیں چند لمحو بعد وہی نسوانی آواز سنائی تھی ییس عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا میکارٹو آج کلب نہیں آئے وہ اپنی رہائشکہ پر ہوں گے دوسری طرف سے کہا کیا ان کی رہائشکہ کا نمبر دے دیں پلیز عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا کیا اور عمران نے شکریہ ادا کر کے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر ایک بار پھر انکوائری کے نمبر پریس کر دیئے انکوائری پلیز ایک نسوانی آواز سنائی تھی اسٹیٹ آفیس سے بول رہا ہوں ایک نمبر نوٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ نمبر کس جگہ نصب ہے پورا پتہ بتائیں لیکن خوب اچھی طرح چیک کر کے کیونکہ یہ انتہائی اہم حکومتی مسئلہ ہے عمران نے اسی طرح روبدار لہجے میں کہا یس سر دوسری طرف سے اور زیادہ مہدوانہ لہجے میں کہا گیا تو عمران نے مکارٹو کی رہائشگا کا نمبر بتاتی جا یس سر ہول کریں سر میں کمپیوٹر پر چیک کرتی ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اچھی طرح چیکنگ کر کے بتانا عمران نے کہا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی چھا گئی ہیلو سر تھوڑی دیر بعد ہی انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی تھی یس عمران نے کہا سر پتہ نوٹ کریں لیٹل داور کالونی کوٹھی نمبر 101A بلوک مسٹر مکارٹو کے نام سے اس پتہ پر فون نصب ہے دوسری طرف سے کہا گیا اچھی طرح چیک کیا گیا ہے عمران نے کہا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا اوکے خیال رکھنا یہ راز لیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے عمران نے کہا یس سر میں سمجھتی ہوں سر دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے رسیور رکھ دیا جس جگہ ہمیں لے جایا گیا تھا یہ وہ پتہ ہے لیٹل ٹاور کالونی عمران نے کہا تو سب ساتھی بے اختیار اچھل پڑے ان سب کے چہروں پر انتہی حیرت کے تاثرات تھے کیسے معلوم کیا یہ مکارٹو کون ہے سب نے تقریبا بیعک آواز ہو کر کہا جس کمرے میں ہم موجود تھے اس کے سامنے والی دیوار پر جو بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی اس کے نچلے حصے میں مکارٹو اور بلو سٹار کلپ کے الفاظ اس انداز میں درج تھے جیسے بلو سٹار کلپ کے کسی فنکشن پر کسی مقابلے کے سلسلے میں مکارٹو کو یہ تصویر گفت کی گئی ہو اس لیے میرا خیال تھا کہ فرانڈو کے ساتھ جو دوسرا آدمی تھا وہ مکارٹو ہی ہوگا کیونکہ اس کے اندر داخل ہونے اور مڑ کر دروازے کو بند کرنے کا خاص انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس جگہ کا رہائشی ہے ورنہ اجنبی آدمی اس انداز میں دروازہ بند نہیں کیا کرتا امران نے جواب کیا کیا تمہیں یقین تھا کہ اس طرح تم اسے تلاش کر لو کے جولیا نے حیرت بھرے لہچے میں کہا امکانات پر ہماری کامیابی کا سفر تیہ ہوتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا آپ اس کلپ والی لڑکی سے مکارٹو کا حلیہ معلوم کر لیتے تو زیادہ یقینی بات ہو جاتی سفدر نے کہا اس طرح اطلاع لا محالہ مکارٹو تک پہنچ جاتی امران نے کہا امران صاحب پھر مکارٹو اس فاکر کا ساتھی نہیں ہو سکتا وہ مقامی آدمی ہوگا ورنہ اس قدر جلد اس قسم کی کرسیاں اور انتظامات نہیں کیا جا سکتے کیپٹن شکیل نے کہا ہاں میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ مقامی ایجنٹ ہے اس لئے اس سے معلومات بھی اچھی خاصی مل جائیں گی آؤ ہمیں ابھی روانہ ہونا ہوگا امران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا کیا ہم سب کو جانا ہوگا صفدر نے کہا ہاں کیونکہ اب ہماری واپسی اسی وقت ہوگی جب فاکر اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ ہو جائے گا ورنہ نہیں امران نے کہا تو سب کے چہروں پر گہری سنجیدگی کے تاثرات ابرتے چلے گئے فاکر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس کے چہرے پر فرکرمندی کے تاثرات نمائی تھے اس نے ان لوگوں کو واپس ان کی رہائشگاہ پر پہنچانے اور پھر انہیں ہوش میں لاکر مزید چیکنگ کرنے کے احکامات دیئے تھے اور پھر فرانڈو نے اس کے حکم کی تعمیل کی ان لوگوں نے ہوش میں آتے ہی جو الفاظ بولے تھے اور جس طرح اکیریمین زبان اور لہجے میں باتیں کی تھیں اس سے فاکر کو مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ضرور ریڈ ریس میں کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے یہ پاکشیہ سیکٹر سرویس کے لوگ نہیں ہیں اس لئے اس نے فرانڈو کو واپس آنے کا حکم دیا تھا اور اب وہ بیٹھا فرانڈو کا انتظار کر رہا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور فرانڈو اندر داخل ہوا بوس یہ لوگ واقعی غیل متعلق تھے لیکن پھر ریڈ ریس نے کاشن کیوں دیا ہے فرانڈو نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اب اس سے زیادہ کیا چیکنگ کی جا سکتی ہے اگر یہ لوگ اداکاری کر رہے تھے تو اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ ریڈ ریس کاشن میں کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے فرانڈو نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن بوس انہیں ختم کر دیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا فرانڈو نے کہا اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا چھوڑو اس بات کو اب یہ بتاؤ کہ تم نے پورا مارکو چیک کر ڈالا ہے لیکن یہ لوگ دستیاب نہیں ہو سکے اب کیا کیا جائے انہیں کہاں سے اور کیسے ٹریس کیا جائے فرانڈو نے کہا بوس میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کے ٹارگٹ کی نگرانی کرنی چاہیے فرانڈو نے کہا نہیں وہاں تک یہ لوگ کسی صورت بھی نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی انہیں کسی طرح معلوم ہو سکتا ہے اس کو بھول جاؤ کوئی اور تجویز سوچو فاکر نے کہا بوس اب آپ ہی بتائیں میرا تو ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی فرانڈو نے جواب دیتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ٹریس کریں جو سیاہوں کو رہائشکہ ہم مہیا کرتے ہیں اور پھر ہر رہائشکہ کو الہدہ الہدہ چیک کیا جائے فاکر نے کہا نہیں بوس یہ بہت طویل کام ہوگا ہمیں کوئی شارٹ کٹ سوچنا چاہیے فرانڈو نے جواب دیتے ہوئے کہا شارٹ کٹ تو استعمال ہو گیا ریڈ ریس والا اور ہم نے گروپ کے مطابق سات افراد بھی چیک کر لیے لیکن نتیجہ کیا نکلا سوائے وقت ضائع کرنے کے فاکر نے مو بناتے ہوئے کہا ویسے بوس میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ یہی لوگ اصل تھے حالانکہ ہم نے ان پر ہر حربہ استعمال کر لیا ہے لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی ہمیں تلاش ہے فرانڈو نے کہا تمہاری بات درست ہے میرے ذہن میں بھی یہ بات ہے لیکن اگر یہ میک اپ میں تھے اور کوئی ایسا میک اپ تھا جو شاید اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نگرانی کی جائے شاید آگے چل کر کوئی بات سامنے آ جائے فاکر نے کہا میں بھی یہی چاہتا تھا بوس لیکن چونکہ آپ نے فوری واپسی کا حکم دیا تھا اس لئے میں خاموش ہو گیا فرانڈو نے کہا تم ایسا کرو کہ ایکس الیون ان کے ساتھ والی کوٹھی میں نصب کر دو اس طرح ہم یہاں بیٹھے ان کی نگرانی کرتے رہیں گے اور انہیں بھی استگرانی کا علم نہ ہو سکے گا فاکر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا یس بوس میں ابھی اتظام کرتا ہوں فرانڈو نے کہا اور اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا واہر چلا گیا بڑی سخت بوریت محسوس ہو رہی ہے کارکردگی سامنے نہیں آ رہی فرانڈو کے جانے کے بعد فاکر نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ ایک دھماکے سے کھلا وہ سب لوگ کوٹھی سے غائب ہو چکے ہیں فرانڈو نے ہون چوباتے ہوئے کہا غائب ہو چکے ہیں کیا مطلب کہاں گئے ہیں فاکر نے بھی چونگتے ہوئے پچھا میں نے ان کی ریڈ ریز فیڈنگ مواصلہ تیسیارے کے سپیشل کمپیوٹر کو کرا دی ہے جلد ہی ان کا پتا چل جائے گا لیکن اس وقت ان کا اس طرح کوٹھی سے غائب ہونے کا مطلب ہے کہ وہ واقعی ہمارے مطلوبہ لوگ ہیں فرانڈو نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ خوف کی وجہ سے کوٹھی چھوڑ کر کسی ہوتل میں شفٹ ہو گئے ہوں فاکر نے کہا یس بوس ایسا بھی ہو سکتا ہے بہرحال جلد پتا چل جائے گا فرانڈو نے کہا ان کا تو پتا چل جائے گا لیکن ہم آگے کیسے بڑھیں گے مجھے تو واقعی انتہائی سخت بوجت ہو رہی ہے جی چاہتا ہے کہ ان کا کوئی سراغ ملے تو میں ان پر جھپٹ پڑوں لیکن کیا کیا جائے نہ جانے یہ لوگ کہ اس بل میں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں فاکر نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجھٹھی تو فاکر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس فاکر بول رہا ہوں فاکر نے کہا باس فرانڈو یہاں موجود ہے میں ٹیموٹھی بول رہی ہوں دوسری طرف سے ایک مہدبانہ آواز سنائی دی یس فاکر نے کہا اور ریسیور فرانڈو کی طرف بڑھا دیا البتہ اس کے بعد اس نے لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا تھا باس تیموٹھی بول رہی ہوں ان لوگوں کا پتہ چل گیا ہے یہ لوگ لٹل ٹاور کالونی میں موجود ہیں دوسری طرف سے کہا گیا لٹل ٹاور کالونی میں کہاں فرانڈو نے یکلخت اچھلتے ہوئے کہا فاکر بھی کالونی کا نام سن کر بے اختیار چونگ پڑا صرف ایریا ٹریس ہو سکتا ہے باس مزید تفصیل معلوم نہیں ہو سکتی ٹیموٹھی نے جواب دیا اوکے فرانڈو نے تیز لہچے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کرڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے فاکر کے ہونٹ میں بھی چکے تھے ییس ایک بھاری سی آواز سنے دی میکارٹو سے بات کرو میں فرانڈو بول رہا ہوں فرانڈو نے تیز لہچے میں کہا ییس سر ہول کریں دوسری طرف سے مدبانہ لہچے میں کہا گیا ہیلو میکارٹو بول رہا ہوں چند لمحوں بعد ایک اور مردانہ آواز سنے دی میکارٹو مشکوک افراد لیٹل ٹاور کالونی میں چیک کیے گئے ہیں اور تمہارا پوائنٹ بھی لیٹل ٹاور کالونی میں ہی ہے اس لئے تم اپنے پوائنٹ کو ریڈ الیٹ کر دو فرانڈو نے کہا ریڈ الیٹ کر دوں وہ کیوں بوس میکارٹو نے انتہائی حیرت بھرے لہچے میں کہا یہ لوگ بہرحال مشکوک ہیں اور ان کا اس طرح فوری طور پر لیٹل ٹاور کالونی پہن جانے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی طرح یہ معلوم ہو گیا ہے کہ انہیں تمہارے پوائنٹ پر لے جایا گیا تھا فرانڈو نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بوس یہ کیسے ممکن ہے انہیں بے ہوشی کے دوران یہاں لیا گیا اور کرسیاں پر جکڑے ہونے کی صورت میں انہیں ہوش آیا اور دوبارہ بے ہوش کر کے انہیں یہاں سے لے جایا گیا پھر انہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ انہیں یہاں لیا گیا تھا بہرحال آپ کے حکم کے مطابق میں ریڈ الیٹ کرا دیتا ہوں میکارٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ہمیں ہر لحاظ سے الیٹ رہنا ہوگا فرانڈو نے کہا اور رسیور رکھ دیا میکارٹو درست کہہ رہا ہے فرانڈو تم ضرورت سے زیادہ ہی محتاط ہو گئے ہو انہیں واقعی کسی صورت بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ پوائنٹ تھری پر لے جائے گئے تھے اور پوائنٹ تھری لیٹل ٹاور کالونی میں ہے میرا خیال ہے کہ خوف کی وجہ سے وہ اپنی رہائش کا چھوڑ کر لیٹل ٹاور کالونی کی کسی کھوٹی میں شفٹ ہو گئے ہیں فاکر نے مسکراتے ہوئے کہا آپ درست کہہ رہے ہیں بوس لیکن نجانے کیا بات ہے کہ میرا دل مطمئن ہی نہیں ہو رہا فرانڈو نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر جاؤ میری طرف سے اجازت ہے ان کا خاتمہ کر دو تاکہ ہم اصل موضوع پر توجہ دے سکیں فاکر نے کہا اور فرانڈو بے اختیار ہنس پڑا شکریہ بوس بہرحال ان کی تلاش جاری ہے مار کو اتنا بڑا جزیرہ نہیں ہے کسی نہ کسی وقت بہرحال ان کا پتا چل ہی چائے گا فرانڈو نے کہا اور فاکر کے اسبات میں سارے ہلانے پر وہ اٹھا اور سلام کر کے تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف پڑھ گیا فاکر اٹھا اور ایک علماری کی طرف پڑھ گیا جس میں شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھی اس نے تانگ آ کر یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایزی رہے جو ہوگا دیکھا جائے گا کیونکہ بیچانی اور استراب کا فوری طور پر کوئی نتیجہ سامنے نہیں آسکتا عمران اپنے ساتھیوں سمیت لیٹل ٹاور کالونی میں بنے ہوئے ایک خوبصورت لیکن چھوٹے سے باغ کے اندر موجود تھا کافی رات پڑھنے کے باوجود کالونی کی سڑکوں پر کافی ٹرافک تھی اور باغ میں بھی مردوں اور عورتوں کی خاصی تعداد موجود تھی وہ سب ادھر ادھر گھومنے پھننے اور گپیں مارنے میں مصروف تھے جبکہ عمران اور اس کے ساتھی ایک سائیڈ پر بنی ہوئی گھاس کی انچی بار کے پیچھے بکھرے ہوئے انداز میں موجود تھے عمران کے ساتھ جولیا اور سفتر تھے جبکہ باقی لوگ دو دو کے گروپے میں لہدہ کھڑے باتیں کر رہے تھے عمران کی نظریں باغ کے سامنے سڑک کی دوسری طرف بنی ہوئی ایک چھوٹی سی کوٹھی پر جمع ہوئی تھی کوٹھی کا سرخ رنگ کا گیٹ بند تھا اندر لائٹس جال رہی تھی یہ میکارٹو کی رہائش کا تھی کوٹھی نمبر 101 101 اے بلاک بظاہر وہ عام سی کوٹھی لگ رہی تھی اور عمران اسے دیکھ کر اب واقعی یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا خیال درست بھی ہے یا نہیں کیونکہ صرف دیوار پر موجود تصویر کے نیچے لکھے ہوئے الفاظ کی بنا پر اس نے یہ ساری کاروائی کی تھی اس کا خیال غلط بھی ہو سکتا تھا کیا سوچ رہے ہو جولیا نے پوچھا سوچ رہا ہوں کہ آخر کب تک ہم اس طرح ایک دوسرے کے لئے اجنبی بنے رہن کے عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو جولیا اور اس کے ساتھ کھڑا سفتر دونوں چونک پڑے سفتر کے لبوں پر ہلکیوسی مسکراہت ٹیرنے لگی تھی وہ سمجھ کیا تھا کہ عمران جولیا کو ٹالنے کے لئے پٹری بدل رہا ہے جب تک میں چاہوں گی ایسا ہوتا رہے گا جولیا نے بھی اسے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تو اس کے اس خلاف توقع جواب پر عمران بھی چونک پڑا تمہارا مطلب ہے کہ تم کچھ چاہتی بھی ہو حیرت ہے آج تک تو تم نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی تھی ورنہ تو اب تک آغا سلیمان پاشا کا ادھار نبل نہیں بلکہ ٹرپل ہو چکا ہوتا عمران نے فوراں ہی جواب کیا عمران صاحب اچانک سفتر نے تیز لہجے میں کہا تو عمران چونکر اس کی طرف دیکھنے لگا آپ نے دیکھا تو اس کوٹھی کی دونوں سائٹ دیوانوں پر اچانک چھوٹے بلب جل اٹھے ہیں سفتر نے کہا تو کیا ہوا جب باتیں رنگین ہو رہی ہوں تو ماحول بھی رنگین ہی ہونا چاہیے عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو تمہاری ساری کاروائی غلط ثابت ہوئی ہے جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا کیسی کاروائی عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا اس کوٹھی کو ٹریس کرنے کی یہ تو عام سی کوٹھی ہے جولیا نے کہا اب تک واقعی یہ عام سی کوٹھی تھی اور میں بھی سوچ رہا تھا کہ شاید میرا خیال غلط ہو لیکن اب ایسا نہیں ہے تم نے سفتر کی بات نہیں سنی اور خود نہیں دیکھا کہ بلب جل اٹھے ہیں عمران نے کہا ہاں کوٹھیوں میں ایسے بلب ڈیکوریشن کے لیے لگائی جاتے ہیں ان میں کیا خاص بات ہے جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا ان بلبوں کا مطلب ہے کہ کوٹھی میں ریڈ الٹ کیا گیا ہے یہ بلب ایک مخصوص حفاظتی نظام کو آشکار کرتے ہیں اس جدید نظام کو سائنچی زبان میں بی ایس کہا جاتا ہے عمران نے کہا تم خوامخہ اب اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہو یہ عام سے ڈیکوریشن بلب ہیں جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا تم ان بلبوں کو غور سے دیکھو ہر بلب کے اندر تمہیں تیز چمکتا ہوا پوائنٹ اور اس کے گرد مدب انداز میں جلتے ہوئے کئی پوائنٹ نظر آئیں گے اور یہی اس کی خصوصیت ہے یہ بظاہر عام سے بلب نظر آتے ہیں لیکن ان مخصوص بلبوں سے ایسی ریز نکلتی ہیں جو تقریباً سو فٹ تک ہوا میں سیدھی کسی دیوار کی طرح بلند ہو جاتی ہیں اس طرح کوئی انسان تو ایک طرف کوئی میزائل یا گولی اس دیوار کے پار نہیں جا سکتی ان ریز سے ٹکراتے ہی جل کر راکھ من جائے گی عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اوہ اس کا مطلب ہے کہ انہیں کسی طرح اس بات کی اطلاع مل گئی ہے کہ ہم ان کی اس کوٹھی میں داخل ہونے کے لیے یہاں پہنچ گئی ہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی جدید ترین ایجاد کی مدد سے ہماری یہاں موجود کی مارک کر لی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا روز کا معمول ہو بہرحال اب ہم اس کوٹھی میں عام طریقے سے داخل نہیں ہو سکتے اب اس کے لیے خصوصی طریقہ استعمال کرنا پڑے گا عمران نے کہا وہ کیا عمران صاحب صفدر نے کہا میرا خیال ہے کہ اس کوٹھی کی گڑر لائن اکمی طرف نکلتی ہوگی اور یہ ایسی لائن ہوتی ہے جسے عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے اس لئے تم جا کر اس گڑر لائن کا جائزہ لو تاکہ میں اور جولیا ذرا پرائیوٹ باتیں کر لیں ورنہ تنویر تو ہر وقت ہمارے سر پر سوار رہتا ہے آج وہ کچھ فاصلے پر ہے عمران نے کہا میں صفدر کے ساتھ جا رہی ہوں تم تنویر سے ہی پرائیوٹ باتیں کر لو جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ صفدر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے مڑ گئی صفدر خیال رکھنا نکاح اس دنیا میں ہی پڑھایا جاتا ہے دوسری دنیا میں نہیں عمران نے آہستہ سے کہا تو صفدر بے اختیار مسکرات گیا اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے باغ کے مین گیٹ کی طرف پڑھتے چلے گئے جبکہ عمران مڑ کر تنویر کی طرف پڑھ گیا جو خاور کے ساتھ کھڑا تھا کیا ہوا یہ دونوں کہاں گئے ہیں تنویر نے کہا پرائیوٹ باتیں کرنے عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو تنویر تو تنویر اس کے ساتھ کھڑا ہوا خاور بھی چونک پڑا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابرائے تھے کیا مطلب کیسی پرائیوٹ باتیں تنویر نے حیران ہو کر کہا مجھے کیا بالوں میں نے کبھی کسی خاتون سے پرائیوٹ باتیں کی ہی نہیں عمران نے جواب دیا تو خاور بے اختیار ہنس پڑا تو آپ کا مطلب ہے کہ تنویر صاحب کو معلوم ہے کہ خواتین سے کیسے پرائیوٹ باتیں کی جاتی ہیں خاور نے جان بوجھ کر شرارت بھرے لہجے میں کہا سیدھی طرح بتاؤ کہ تم نے انہیں کہاں بھیجا ہے اور کیوں تنویر نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا جس کی جو اوقات ہوتی ہے اسے اسی کام پر لگایا جاتا ہے اس لئے اب میں کیا کر سکتا ہوں وہ دونوں گٹر لائن چیک کرنے گئے ہیں عمران نے جواب دیا تو تنویر کا چہرہ یک لخت غصے سے پھڑکنے لگا کیا کیا یہ تم کہہ رہے ہو تم تنویر نے کارٹ کھانے والے لہجے میں کہا تنویر تم سمجھ نہیں سکے ظاہر ہے اس کوٹھی میں ہم ویسے تو داخل نہیں ہو سکتے اس لئے گٹر لائن کے ذریعے اندر داخل ہونے کا منصوبہ بنایا گیا ہوگا اس لئے وہ دونوں گٹر لائن چیک کرنے گئے ہیں خوابر نے فوراں ہی کہا کیونکہ تنویر کا چہرہ واقعی غصے کی شدت سے بگڑ سا گیا تھا تو پھر یہ سیدھی طرح نہیں بتا سکتا تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا کہا تو ہے کہ گٹر لائن چیک کرنے گئے ہیں وہ چیک کر کے آئیں گے تو تمہاری باری آئے گی عمران نے کہا میری باری؟ کیا مطلب؟ تنویر نے چونکر کہا عمران صاحب پلیز یہاں ہم تماشا بن جائیں گے چلو تنویر تم کیپٹن شکیل اور صالحہ کے ساتھ جا کر شامل ہو جاؤ خوابر نے فوراں ہی بیچ پچاؤ کراتے ہوئے کہا لیکن کیوں؟ میری باری کا کیا مطلب ہوا؟ تنویر نے کہا ظاہر ہے پہلے گٹر لائن چیک ہوتی ہے پھر اس کی صفائی کی جاتی ہے چیک کرنے والے چیک کرتے ہیں تو پھر صفائی کرنے والے کی باری آتی ہے عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا ظاہر ہے وہ آسانی سے کہاں باز آنے والا تھا عمران صاحب ہمیں چیک کیا جا رہا ہے اچانک خوابر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو تنویر جو بولنے کے لئے موں کھول ہی رہا تھا خوابر کی سنجیدہ بات سن کر یا کلخت خاموش ہو گیا تمہیں کیسے احساس ہوا؟ عمران نے مسکلاتے ہوئے پوچھا وہ سمجھ کیا تھا کہ خوابر نے تنویر کا ذہن بدلنے کے لئے یہ بات کی ہے میری چھٹی ہی اس کہہ رہی ہے خوابر نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا کیا تم واقعی سنجید کی سے بات کر رہے ہو؟ عمران نے بھی اس بار سنجید کی سے کہا ہاں عمران صاحب اچانک مجھے یہ احساس ہونے لگا ہے کہ ہمیں چیک کیا جا رہا ہے لیکن کس طرح یہ میں نہیں سمجھ سکا میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی ہماری طرف متوجہ نہ تھا پھر چند لمحہ بعد ہی یہ احساس ختم ہو گیا خوابر نے کہا یہ احساس کس وقت ہوا تھا عمران نے انتہی سنجیدہ لہجے میں کہا اب سے تقریباً دس بارہ منٹ پہلے خوابر نے کہا کمال ہے پھر تو تمہاری چھٹی ہز میٹرک تو کیا ام میں پاس کر چکی ہوتی اور تم اسے ابھی چھٹی ہی کہہ رہے ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میں مزاق نہیں کر رہا عمران صاحب جو کچھ کہہ رہا ہوں انتہائی سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں خوابر نے کہا اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کہ تمہاری حص اب چھٹی سے ترقی کر کے آگے بڑھ چکی ہے حالانکہ میں اور دوسرے ساتھی بھی یہاں موجود تھے لیکن کسی کو احساس نہیں ہو سکا جبکہ تمہیں ہو گیا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ایم سوری عمران صاحب خوابر نے قدر شرمندہ سے لہجے میں کہا ارے ارے یہ تو فخر کرنے کی بات ہے شرمندہ ہونے کی نہیں واقعی ہمیں چیک کیا گیا تھا لیکن ہمیں احساس نہیں ہوا تمہیں ہو گیا عمران نے کہا تو خوابر اور تنویر دونوں چونک پڑے آپ کیسے کہہ رہے ہیں جبکہ آپ کو احساس نہیں ہوا تھا خوابر نے کہا اس لئے کہ کوٹھی میں اچانک ریڈ الٹ کر دیا گیا ہے ہم سبجے تھے کہ شاید روٹین میں ایسا کیا گیا ہے لیکن اب تمہاری چھٹی حصے نے بتایا ہے کہ ایسا ہوا ہے انہیں یہاں ہماری موجودگی کی اطلاع مل گئی ہے اس لئے انہوں نے حفظ ماں تقدم کے طور پر ریڈ الٹ کر دیا ہے عمران نے کہا لیکن اگر ایسا ہوتا تو ہم پر حملہ ہو چکا ہوتا خوابر نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ کسی مشینری کی مدد سے ہوا ہے جیسے پہلے انہوں نے پاکیشیہی زبان کے استعمال کی وجہ سے معلوم کر لیا تھا اور پھر ریڈ ریز کی مدد سے انہوں نے ہمارے میک اپ چیک کر لیا تھے یہ لوگ واقعی انتہائی جدید ترین مشینری استعمال کرتے ہیں اب بھی یقیناً کسی ایسی ہی مشینری سے یہاں اس کالونی میں ہماری موجود کی چیک کی گئی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ انہیں صرف ایریے کے بارے میں معلوم ہوا ہو اور جگہ کا علم نہ ہوا ہو اور کیونکہ ان کا اڈا یہاں موجود ہے اور ہم بھی یہاں موجود ہیں اس لئے وہ چکنہ ہو گئے عمران نے چواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی جولیا اور صفدر باغ کے گیٹ میں داخل ہوئے اور تیز تیز قدم اٹھاتے اس طرف کو بڑھنے لگے جہاں عمران تنویر اور خاور موجود تھے جبکہ سالحہ اور کیپٹن شکیل تہلتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے وہ عمران کی اس ہدایت پر اس طرح عمل کر رہے تھے کہ گروپ کو اکٹھا نظر نہیں آنا چاہیے وہاں گٹر لائن موجود ہے جو اندر سے باہر آ رہی ہے اور اندر کوٹھی کے اکبی باغ میں اس کا دہانہ ہے میں اندر جا کر چیک بھی کر رہا ہوں صفدر نے کہا گوڈ شو تم ایک ایک کر کے چلو ہم وہاں گٹر لائن میں اکٹھے ہوں گے جولیا تم جا کر سالحہ اور کیپٹن شکیل کو بھی بتا دو عمران نے کہا تو جولیا ساری ہلاتی ہوئی اس طرف کو بڑھ گئی جدھر کیپٹن شکیل اور سالحہ گئے تھے جبکہ صفدر تنویر خاور اور عمران الہدہ الہدہ ہو کر گیٹ کی طرف بڑھنے لگے جب عمران اکبی طرف پہنچا تو اس نے گٹر کا دہانہ کھلا ہوا دیکھا سیڑھیا نیچے جا رہی تھی اندر گھوپ اندیرہ تھا لیکن اکبی سڑک پر موجود سٹریٹ لائٹ کی روشنی اندر کافی دور تک جا رہی تھی عمران سیڑھی کی مدد سے کافی نیچے اتر گیا اور پھر آگے بڑھنے لگا یہاں دوسرا دہانہ ہے عمران صاحب صفدر نے کہا اب اندھیرے کے باوجود عمران کو صفدر کا خاکہ نظر آ رہا تھا گٹر لائن کافی بڑی تھی لیکن اس میں پانی کم تھا جو گٹر کے درمیان میں بہ رہا تھا البتہ وہاں تیز بدبو پھیلی ہوئی تھی تھوڑی دیر بعد جولیا کیپٹن شکیل صالحہ تنویر اور خاور بھی اندر پہنچ گئے تو سب سے پہلے عمران سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا دہانے کا ڈھکن تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا عمران نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اسے ایک طرف آہستہ سے رکھ دیا اور پھر سر باہر نکال کر اس نے جھانکا وہ واقعی کوٹھی کے اکبی باغ میں موجود تھا عمران اوپر چڑھ کر باہر آ گیا اس کے پیچھے ایک ایک کر کے سب ساتھی باہر آ گئے تمہارے پاس بیہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل ہے مجھے دو عمران نے آہستہ سے صفدر سے کہا تو صفدر نے جیب سے ایک چپٹی نال والا چھوٹا سا پسٹل نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا تم یہی رکو عمران نے آہستہ سے کہا اور پھر پسٹل ہاتھ میں پکڑے وہ دبے قدموں چلتا ہوا اکبی طرف ایک کھلی کھڑکی کی طرف بڑھتا چلا گیا عمران نے پسٹل کا رخ اندر کی طرف کیا اور پھر ٹریگر دبا دیا ٹھک ٹھک کی آوازوں کے ساتھ ہی یکے بعد دیگرے چار کیپسول اندر رہداری کے فرش پر گر کر ٹوٹ گئے تو عمران سانس روکے واپس مڑا اور اس نے دو انگلیوں سے ناک بند کر کے اپنے ساتھیوں کا بھی سانس روکنے کا اشارہ کیا کیونکہ کھلی کھڑکی سے گیس باہر آ سکتی تھی یہ انتہائی زود اثر گیس تھی پھر کچھ دیر بعد عمران نے آہستہ سے سانس لیا تو اس کی ناک سے نامانوسی بو نہ ٹکرائی تو اس نے زور سے سانس لیا تو اس کے ساتھیوں نے بھی سانس لینا شروع کر دیا اور اس کے ساتھی وہ سب گھٹڑ سے باہر آ گئے اندر کوئی حفاظتی انتظام تو نہیں ہوگا جولیا نے آہستہ سے کہا نہیں باہر سے اندر آنے سے روکنے کے لیے ہی خصوصی نظام ہوتا ہے اندر تو یہ لوگ مطمئن ہوں گے عمران نے کہا اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیے پھر مزید پانچ منار تک وہ انتظار کرتے رہے اس کے بعد سائٹ گلی سے ہوتے ہوئے جب وہ بیرونی طرف آئے تو گیٹ کے قریب اندر کی طرف ایک آدمی زمین پر ٹیڑھے میڑے انداز میں پڑا ہوا تھا جبکہ سامنے والے برامدے میں دو آدمی فرش پر پڑے ہوئے تھے ان کی مشین گنے بھی ان کے کاندوں سے منسلک تھیں سامنے چھوٹی سی رہداری تھی جس کی اکبی کھڑکی کھلی ہوئی تھی عمران اس کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد عمران نے پوری کوٹھی کا راؤنڈ لگا لیا وہاں دس افراد تھے نیچے بڑے تین ٹیہ خانے تھے جن میں سے ایک ٹیہ خانے میں وہی کرسیاں موجود تھیں جس پر انہیں جکڑا گیا تھا اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا کملہ تھا جس میں چار بڑی بڑی مشینیں نسب تھیں ان میں سے ایک مشین کام کر رہی تھی جبکہ باقی مشینیں بند تھیں عمران آگے بڑھا اور اس نے قریب جا کر چیک کیا یہ ریڈ الٹ کو آن کرنے والی مشین تھی عمران نے مشین کو بند نہ کیا اور واپس مڑایا بس اس میکارٹو کو زندہ رکھو اور باقی سب کی کردنے توڑ کر ہلاک کر دو عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور پھر وہ خود واپس مڑ کر اس کمرے کی طرف پڑ گیا جس کمرے میں میکارٹو ایک کرسی پر بےہوشی کے عالم میں موجود تھا چونکہ وہ آدمی فرانڈو کے ساتھ کمرے میں آیا تھا اس لئے عمران کے خیال کے مطابق یہی میکارٹو ہو سکتا تھا ویسے وہ اس کمرے میں اکیلہ تھا جبکہ باقی تین گروپوں کی صورت میں مختلف کمروں میں شراب نوشی کارڈ کھیلنے اور ٹی وی وغیرہ دیکھنے میں مصروف تھے اس لحاظ سے بھی عمران نے یہی نتیجہ نکالا تھا کہ یہی اس اڈے کا انچارج ہوگا سب کو ہلاک کر دیا گیا ہے چند لمحوں بعد تنویر صفتر اور خاور نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا جبکہ جولیا صالحہ اور کیپٹن شکیل پہلے سے عمران کے ساتھ تھے کوئی رسی وغیرہ بھی ڈھونڈ لاؤ اب اس میکارٹو سے بات چیت کرنا پڑے گی عمران نے کہا میں لے آتا ہوں میں نے ایک کمرے میں دیکھی ہے صفتر نے کہا اور واپس سلا گیا سوائی جولیا اور صالحہ کے باقی سب لوگ سامنے اور اکبی طرف کھڑے ہو کر نگرانی کریں یہ بلیک تھندر کا اڈہ ہے اس لئے کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے عمران نے کہا اور سب سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئے تھوڑی دیر بعد صفتر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں رسی کا گچھا موجود تھا اور پھر اس نے عمران کی ہدایت کے مطابق میکارٹو کو کرسی کے ساتھ رسی سے مضبوطی سے بات دیا ماسٹر گانٹ لگانا صفتر کیونکہ یہ تربیت یافتہ آدمی ہے عمران نے کہا تو صفتر نے اس بات میں سر ہلاتیا اور پھر وہ پیچھے ہٹ گیا تم صالحہ کے ساتھ یہاں کی تلاشی لو شاید کوئی ایسی فائل مل جائے جسے لیبارٹی کے بارے میں مزید تفصیلات مل جائیں عمران نے صفتر سے کہا صالحہ تم یہاں رکو میں صفتر کے ساتھ جا رہی ہوں جولیہ نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف اڑھ گیا ارے ارے خدا خدا کر کے تو یہ موقع ملا ہے صفتر کو بھی اور مجھے بھی تم سارا کھیل بگاڑنا چاہتی ہو عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا بکواس مت کیا کرو جولیہ نے مڑے بغیر کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی صفتر بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چلا گیا کیا بات ہے عمران صاحب جولیہ آپ کے ساتھ رہنے سے کترانے لگی ہے صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا اب وہ مایوس ہوتی جا رہی ہے عمران نے جواب دیا اور آگے بڑھ کر کمرے کی دیوار میں موجود ایک علماری کی جانب بڑھ گیا اس نے علماری کھول لی تو اس میں شراب کی بوتلیں موجود تھیں اس نے ایک بوتل اٹھائی اور اسے لے کر وہ واپس مڑایا اسے باتروم میں لے جا کر خالی کرو اور پھر اس میں پانی بھر کر لے آؤ تاکہ اس کی بے ہوشی ختم کی جا سکے عمران نے بوتل صالحہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا تو صالحہ سارے ہلاتی ہوئی باتروم کی طرف پڑھ گئی جبکہ عمران صاحب نے رکھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد صالحہ باتروم سے باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں پانی سے بھری ہوئی بوتل موجود تھی عمران اٹھ کر مکارٹو کی طرف پڑھا اور اس نے ایک ہاتھ سے اس کے سر کے بال پکڑ کر اس کا سر انچا کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے جبڑے کھینچ کر اس کا موں کھول دیا اور صالحہ نے بوتل کا دہانہ اس کے موں سے لگا کر بوتل کو انچا کیا بوتل پر ڈھکن موجود نہ تھا پانی مکارٹو کے حلق سے نیچے اترنے لکا بس کافی ہے عمران نے کہا تو صالحہ نے بوتل ہٹا لی اور عمران نے بھی دونوں ہاتھ ہٹا لیے اور دوبارہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا صالحہ بھی بوتل ایک طرف پڑھی ہوئی میز پر رکھ کر ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی چینل امہ بعد مکارٹو کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمدار ہونے شروع ہو گئے اور پھر اس نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں عمران خاموش بیٹا ہوا تھا تم تم یہاں اس کمرے میں اوہ مگر اوہ مکارٹو نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی اچھل کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہوئے انتہی حیرت بھرے لہچے میں کہا میں چاہتا تو تمہیں بھی اس تیخانے میں موجود اس کرسی پر چپکا دیتا لیکن میں نے سوچا کہ اس کرسی پر تمہیں تکلیف ہوگی جبکہ یہ کرسی آرام دے ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن تم اندر کیسے آ گئے تم تو کسی طرح بھی اندر نہ آ سکتے تھے مکارٹو کا لہچہ ایسا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو تم نے جو ریڈ الٹ نظام آن کر رکھا ہے اس کا گٹر لائن سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے ہم بڑے اتمنان سے گٹر لائن کے ذریعے اندر آ گئے اور پھر بے ہوش کر دینے والی کیس فائر کرتی نتیجے میں یہاں موجود تمہارے سب آدمی بے ہوش ہو گئے اس کے بعد تمہارے علاوہ تمہارے باقی تمام ساتھیوں کو ہلا کر دیا گیا اور یہ سب کچھ میں اس لئے بتا رہا ہوں آن ہونے کے باوجود ہم صحیح سلامت اندر آ سکتے ہیں عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو میکارٹو کی انکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں اوہ مگر مگر آج سے پہلے تو اس طرح کوئی اندر نہیں آیا میکارٹو نے ہون چوباتے ہوئے کہا اب تمہارا ذہن مطمئن ہو گیا ہو تو اب میری بات بھی سن لو تمہارا نام میکارٹو ہے عمران نے کہا ہاں مگر تم کیسے میرا نام جانتے ہو اور تم نے کیسے اس کوٹھی کو ٹریس کر لیا اس کا مطلب ہے کہ بعض فرانڈو کی بات درست تھی میکارٹو نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا کیا بات کی ہے فرانڈو نے عمران نے کہا اس نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ تم لوگوں کو لیٹل ٹاور کالونی میں چیک کیا گیا ہے اور ہم لوگ بھی لیٹل ٹاور کالونی میں ہیں اس لئے میں ریڈ الٹ کرا دوں لیکن میں نے بوس کی بات پر یقین نہ کیا کیونکہ تمہیں کسی صورت بھی اس کوٹھی کے بارے میں علم نہ ہو سکتا تھا تمہیں یہاں بےہوشی کے دوران لائے گیا تھا اور بےہوشی کے دوران ہی لے جایا گیا تھا لیکن اب تم یہاں موجود ہو میرا دماغ حیرت کی شدت سے پھٹنے والا ہے میکارٹو نے کہا کس طرح چیک کیا تھا ہمیں عمران نے پوچھا مجھے نہیں معلوم مجھے تو بوس فرانڈو نے بتایا تھا لیکن تم نے اس پوائنٹ کے بارے میں کیسے معلوم کر لیا اس کمرے میں ہمیں کرسیوں سے چپکایا گیا تھا اس کمرے میں دیوار پر ایک بڑی سی تصویر موجود تھی جس کے نیچے میکارٹو اور بلو مون کلب کے الفاظ موجود تھے میں نے بلو مون کلب فون کیا تو انہوں نے تمہاری اس رہائشگا کا نمبر بتا دیا میں نے انکوائری سے اس فون کا پتہ معلوم کر لیا اس طرح ہم یہاں پہنچ گئے عمران نے کہا تو میکارٹو نے بے اختیار طویل سانس لیا تم تم معفوق الفطرت لوگ ہو تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا وہ تصویر کلب کا ایک مقابلہ جیتنے پر مجھے انعام میں دی گئی تھی اور میں نے اسے اس کمرے میں لگا دیا تھا پہلے اس کمرے میں میرا آفیس ہوتا تھا پھر اسے تبدیل کر دیا گیا لیکن وہ تصویر وہیں رہ گئی میرے ذہن میں یہ تصور بھی نہ آ سکتا تھا کہ اس طرح بھی اس کوٹھی کو چیک کیا جا سکتا ہے میکارٹو نے انتہائی مروبانہ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکلاتیا اب کافی باتیں ہو چکی ہیں اور تمہاری حیرت بھی ختم ہو چکی ہے اس لئے اب یہ بتا دو کہ لیبارٹری کا انچارج کون ہے اور وہاں کا فون نمبر یا ٹرانس میٹر فریقنسی بھی بتا دو عمران نے کہا لیبارٹری کون سی لیبارٹری میکارٹو نے چونکر کہا دیکھو میکارٹو مجھے معلوم ہے کہ یہ اڈا بلیک تھنڈر کا ہے اور لازمان یہ اڈا پہلے کیتھرائن کا ہوتا ہوگا ائر کلب کی کیتھرائن لیکن پھر اس لئے کیتھرائن کو آف کر دیا گیا کہ اس کے بارے میں مجھے معلوم ہو گیا تھا اور تم اس اڈے کے انچارج بن گئے لیکن فاقر اور اس کے ساتھی اکرمیہ سے یہاں آئے ہیں اس لئے یہ اڈا ان کا نہیں ہو سکتا اور لیبارٹری یہاں بہت عرصے سے موجود ہے اس لئے لا محالہ تمہارا تعلق اس لیبارٹری سے رہتا ہوگا امران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تمہاری پہلی بات درست ہے لیکن دوسری نہیں ہمارا کوئی تعلق کسی لیبارٹری سے نہیں ہے میکارٹو نے بڑے مضبوط سے لہجے میں کہا تو امران بے اختیار مسکراتیا اگر تمہیں مزید حیران ہونے کی سکت موجود ہے تو میں تمہیں بتا دوں کہ لیبارٹری کہاں ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی لیبارٹری کا کوئی علم نہیں ہے میکارٹو نے کہا تو پھر سنو یہ لیبارٹری ریکس کلپ کے نیچے ہے لیکن اس کا راستہ سٹاگرا ٹاپو میں جا نکلتا ہے جب بظاہر اکریم نیوی کے قبضے میں ہے لیکن یہ اصل اکریم نیوی نہیں ہے بلکہ اسے اکریم نیوی ظاہر کیا گیا ہے امران نے کہا تو میکارٹو کی انکھیں واقعی حیرت کی شدت سے پھیلتی چلی گئیں تم تم جن ہو بھوت ہو کون ہو تمہیں کیسے ہر چیز کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے میکارٹو نے حیرت کی شدت سے رک رک کر کہا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ صحیح بتا دو ورنہ ہو سکتا ہے کہ سب کچھ تو ہم معلوم کر لیں لیکن تم اس قابل ہی نہ رہو کہ زندگی کو انجوائے کر سکو امران نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم میں کہہ رہا ہوں مجھے کچھ نہیں معلوم میرا کبھی لیبارٹری سے رابطہ نہیں رہا میکارٹو نے کہا تو اسی لمحے دروازہ کھلا اور جولیا اور صفتر اندر داخل ہوئے یہ فائل لیبارٹری کے بارے میں ہے جولیا نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل امران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو میکارٹو کا چہرہ یکلخت مایوسی سے لٹک سا گیا اور امران اس کی حالت پرہنس پڑا اس نے فائل لے کر اسے کھولا اور اسے غور سے پڑھنے لگا جبکہ جولیا وہیں بیٹھ گئی اور صفتر خاموشی سے واپس چلا گیا امران نے سرسری نظروں سے پوری فائل چک کی اور پھر اسے بند کر کے جولیا کی طرف بڑھاتی ٹھیک ہے اس میں کافی مواد موجود ہے امران نے کہا تو جولیا نے فائل اس سے لے لی ہاں تو میکارٹو اب بھی تم انکار کرو گے امران نے کہا مجھے نہیں معلوم بس مجھے کچھ نہیں معلوم تم زیادہ سے زیادہ مجھے حلا کر دو کے کر دو میکارٹو نے کہا موت اگر اتنی آسانی سے آ جائے کرتی تو لوگ مننے سے خوف صدا نہ ہوتے چلو اب یہ بتا دو کہ فرانڈو اور فاکر کا اڈہ کہاں ہے امران نے کہا مجھے نہیں معلوم میکارٹو نے کہا سالحہ کیا تم میکارٹو کی زبان کھلوا سکتی ہو امران نے سالحہ سے مخاطب ہو کر کہا ہاں کیوں نہیں سالحہ نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی پھر وہ اس طرح بندے ہوئے میکارٹو کی طرف بڑھنے لگی جیسے شکاری بڑے محتاط انداز سے اپنے شکار کی طرف پڑھتا ہے تم جو چاہے کر لو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ درست ہے میکارٹو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار چونک پڑا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابر آئے تھے کیونکہ سالحہ نے اس کے سامنے پہنچ کر اپنا دائیں ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس نے اس کی گردن پر رکھ دیا تھا لیکن عمران کے لبوں پر مسکراہت تھی آخری بار کہہ رہی ہوں کہ سچ بول تو سالحہ نے انتہائی سرد لہجے میں کہا مجھے نہیں معلوم میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم میکارٹو نے کہا لیکن دوسرے لمحے سالحہ کے دونوں ہاتھ ایک جھٹکے سے حرکت میں آئے اور اس کے ساتھ ہی میکارٹو کے حلق سے عجیب سی بنچی بنچی سی چیخ نکلی اور اس کا چہرہ تیزی سے بگڑتا چلا گیا اب بھی وقت ہے بتا دو ورنہ سالحہ نے گڑھاتے ہوئے کہا بب بب بتاتا ہوں بتاتا ہوں پلیز پلیز میکارٹو نے رکھ رکھ کر ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا تو سالحہ نے ایک بار پھر دونوں ہاتھوں کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو میکارٹو کا انتہائی بگڑا ہوا چہرہ تیزی سے نارمل ہونے لگ گیا سالحہ پیچھے ہٹ کر سائیڈ میں کھڑی ہو گئی جبکہ میکارٹو بے اختیار لمبے لمبے ساس لے رہا تھا یہ تو ابھی ابتدا تھی میکارٹو ورنہ دوسرا جھٹکا تمہیں چیخنے بھی نہ دیتا اور تمہیں ایسے عذاب سے گزرنا پڑتا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ یہ تم نے کیا کیا میری تو رگ رگ چیخنے لگ گئی تھی یہ تم نے کیا کیا تھا میکارٹو نے اس بار انتہائی دہشت زدہ سے لہجے میں کہا کچھ نہیں صرف تمہاری شہرک کو معمولی سا بل دے دیا تھا معمولی سا عمران نے کہا میں سب کچھ بتا دیتا ہوں میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن پہلے تم وعدہ کرو کہ مجھے زندہ چھوڑ دو گے میکارٹو نے کہا وعدہ رہا عمران نے کہا لیبارٹی انچارج کا نام ڈاکٹر ڈارک ہے میکارٹو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہاں کا فون نمبر بتا دیا اس ڈاکٹر ڈارک سے میرے سامنے بات کر کے اپنی بات کنفرم کرو عمران نے سرد لہجے میں کہا میں اسے کیا کہوں میرا تو اسے رابطہ ہی نہیں ہے مادام کے اتھرائن کا اسے رابطہ تھا وہ مادام کے اتھرائن کو پسند کرتا تھا اس لئے مادام کے اتھرائن کی کال پر یہاں بھی آتا تھا میں نے آج تک اسے رابطہ ہی نہیں کیا میکارٹو نے کہا تم نے اسے کے اتھرائن کے بارے میں اطلاع تو دی ہوگی عمران نے کہا ہاں لیکن صرف یہ کہا تھا کہ مادام کے اتھرائن روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئی ہے اور اس کی لاش اکریمیا مجوا دی گئی ہے میکارٹو نے جواب دیا تو پھر اسے بتاؤ کہ مادام کے اتھرائن کی ذاتی ڈائری تمہیں ایک میں اس کی خفیہ دراستے ملی ہے جس میں اس نے ڈاکٹر ڈارک کے بارے میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر یہ ڈائری سامنے آ گئی تو ڈاکٹر ڈارک کو خودکشی کرنا پڑے گی عمران نے کہا لیکن ایسی تو کوئی ڈائری نہیں ہے میکارٹو نے کہا چلو تم بات تو کرو تاکہ ہم کنفرم ہو جائیں کہ تم نے درست بتایا ہے اور تمہیں زندہ چھوڑنے کا وعدہ پورا کیا جا سکے عمران نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں میکارٹو نے کہا تو عمران نے سائیڈ پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور پہلے اس کے لاؤڈر کا بٹن پریس کیا اور پھر اس نے میکارٹو کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے اور پھر فون اٹھا کر وہ میکارٹو کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اس نے ریسیور میکارٹو کے کانسل لگا دیا لوسی طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی ییس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسبانی آواز سنائی تھی ڈاکٹر ڈارک سے بات کریں میں پوائنٹ تھری سے میکارٹو بول رہا ہوں میکارٹو نے کہا سپیشل کوڈ دوسری طرف سے پوچھا گیا آر ٹو میکارٹو نے کہا ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو ڈاکٹر ڈارک بول رہا ہوں ایک مردانہ آواز سنائی تھی لیکن بولنے والے کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ نوجوان آدمی ہے میکارٹو بول رہا ہوں ڈاکٹر میکارٹو نے کہا کیا ہوا کیوں کال کی ہے ڈاکٹر ڈارک نے سخت لہجے میں کہا تو میکارٹو نے وہی ڈائری والی بات دورا تھی جو عمران نے اسے بتائی تھی کیا کہہ رہے ہو کیا لکھا ہوا ہے اس ڈائری میں کہ مجھے خودکشی کرنا پڑے کی نانسنس عورتوں اور مردوں کے تعلقات تو ہوتے ہی رہتے ہیں ڈاکٹر ڈارک نے مو بناتے ہوئے کہا تو عمران نے بجلی کسی تیزی سے فون کا رسیور ہٹا کر دوسرا ہاتھ میکارٹو کے مو پر رکھ دیا ڈاکٹر ڈارک اس ڈائری میں کیتھرائی نے یہ درج کیا ہے کہ تم روسیہی ایجنٹ ہو اور تم لیبارٹری میں خفیہ طور پر ایسا آلہ تیار کر رہے ہو جس کی بنیاد پر بیٹی کی تمام قوت کو روسیہی حکومت کے خلاف غیر مؤثر بنایا جا سکتا ہے اور اس نے اس آلے کے بارے میں تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے اس نے لکھا ہے کہ تم نے نشے کی ترنگ میں آ کر نہ صرف اسے یہ سب کچھ بتایا ہے بلکہ وہ آلہ بھی دکھایا ہے عمران نے خود ہی میکارٹو کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا کیا مطلب کیا کہ اتھرائن کا دماغ خراب تھا میں نے تو نہ ایسا کوئی آلہ تیار کیا ہے اور نہ ہی کر سکتا ہوں بیٹی کی طاقت کو کیسے ایک آلے کی مدد سے غیر مؤثر بنایا جا سکتا ہے اور نہ میرا روسیہ سے کوئی تعلق ہے ڈاکٹر ڈارک نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا ٹھیک ہے پھر میں یہ ڈائری سیکشن ہیڈکوارٹر کو بجوا دیتا ہوں پھر یہ ڈائری خود ہی مین ہیڈکوارٹر پہنچ جائے گی اور اس کے بعد تم اپنی صفائی دیتے رہنا میں نے تو اپنے طور پر یہ کوشش کی ہے کہ یہ معاملہ یہی ختم ہو جائے لیکن جب تم اقرار ہی نہیں کر رہے تو پھر ٹھیک ہے عمران نے جواب دیا تم یہ ڈائری مجھے بجوا دو ڈاکٹر ڈارک نے کہا تم سیکشن ہیڈکوارٹر سے مگوا لینا میں تمہیں براہ لاست کیسے بجوا سکتا ہوں البتہ اگر تم چاہو تو یہاں پوائنٹ سری پر آ کر لے سکتے ہو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے میں خود چاہتا ہوں کہ تم کسی پریشانی میں نہ پڑھو عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا نہیں لیبارٹری میں ریڈ الٹ ہے میں یا میرا کوئی بھی آدمی کسی صورت بھی لیبارٹری سے باہر نہیں جا سکتا اوپن وے کو بھی خصوصی طور پر سیلڈ کر دیا گیا ہے البتہ ایک کام ہو سکتا ہے کہ کل اولڈ ہام کی طرف سے سپیشل سپلائی آنی ہے یہ کام کے لئے انتہائی ضروری ہے اس لئے تم ایسا کرو کہ لیبارٹری اولڈ ہام کے ریچرڈ کو پہنچا دو اور اسے کہہ دو کہ وہ سپیشل سپلائی کے بیک میں اسے ڈالتے اس طرح ڈائری میرے پاس پہنچ جائے گی ڈاکٹر ڈاکٹر نے کہا اولڈ ہام مگر عمران نے جان بوجھ کر ادھوری بات کرتے ہوئے کہا ریڈ الیٹ کی وجہ سے سپلائی بھیجنے والے پوائنٹ کو بدل دیا گیا ہے اب اولڈ ہام سے سپلائی کی جائے گی میں ریچرڈ کو فون کر کے کہہ دیتا ہوں وہ تم سے ڈائری لے لے گا ڈاکٹر ڈارک نے کہا لیکن ڈاکٹر ڈارک مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا عمران نے جان بوجھ کر کہا فائدہ کیا فائدہ چاہتے ہو تم ڈاکٹر ڈارک نے چونکر قدر حیرت بھرے لہجے میں کہا ڈاکٹر ڈارک تم پریشانی سے بچ جاؤ گے لیکن کل اگر سیکشن ہیٹ کوارٹر کو یہ بالوم ہوا کہ میں نے یہ سیکرٹ ان سے چھپایا ہے تو میں تو بے موت مارا جاؤں گا اس لئے مجھے بھی تو کوئی فائدہ ہونا چاہیے میرا مطلب ہے کچھ مناسب رقم عمران نے کہا ٹھیک ہے میں ریچرڈ کو کہہ دیتا ہوں وہ تمہیں ایک ہزار ڈالر دے دے گا ڈاکٹر ڈارک نے قدر ناراض سے لہجے میں کہا ایک نہیں ڈاکٹر دس ہزار ڈالر عمران نے کہا تم واقعی یہودی ہو بہرحال ٹھیک ہے مل جائیں گے تمہیں ڈاکٹر ڈارک نے کہا اوکے تو پھر سمجھو کہ تم بچ گئے عمران نے کہا اور تپائی پر رکھے ہوئے فون پیس پر رسیور رکھ کر اس نے میکارٹو کے موں سے ہاتھ ہٹا لیا تم تم حیرت انگیز آتمی ہو اگر میں اپنے سامنے تمہیں اپنی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے نہ دیکھ رہا ہوتا تو میں کبھی اس بات پر یقین نہ کرتا میکارٹو نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اب تم بتاؤ گے کہ اول ہام کہا ہے عمران نے کہا مجھے نہیں معلوم میکارٹو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا ٹھیک ہے پھر میں وعدے سے آزاد ہو گیا عمران نے کہا مم میں بتا دیتا ہوں اول ہام ایک کلب کا پرانا نام ہے اب اس کلب کا نام گالا کلب ہے اول ہام روڈ پر واقع ہے ریجرڈ اس کا مالک اور مینیجر ہے میکارٹو نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اچھا اب بتاؤ کہ فاکر فرانڈو اور اس کے ساتھی کہا ہیں عمران نے کہا مجھے نہیں معلوم میکارٹو نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا کیونکہ اس بار میکارٹو کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں یہاں لے آئیں اور پھر یہاں سے لے جائیں اور تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں موجود ہیں عمران نے کہا میں درست کہہ رہا ہوں انہیں سیکشن ہیڈکوارٹر کی طرف سے اس پوائنٹ کے بارے میں بتایا گیا تھا اور مجھے بھی حکم دیا گیا تھا کہ میں ان سے پوری طرح تعاود کروں لیکن انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کہاں رہتے ہیں میکارٹو نے کہا ان کا فون نمبر تو تمہیں معلوم ہی ہوگا عمران نے کہا ہاں فون نمبر تو معلوم ہے لیکن فون نمبر سے ان کی رہاشکہ تو معلوم نہیں ہو سکتی میکارٹو نے کہا تم فون نمبر بتاؤ عمران نے کہا تو میکارٹو نے فون نمبر بتا دیا اوکے اب ریچرڈ کا نمبر بھی بتا دو تاکہ میں تمہاری اس سے بات کرا دوں اب تک ڈاٹر ڈاٹر نے اس سے بات کر لی ہوگی تم اسے ڈائری پہنچانے کی بات کرنا عمران نے کہا تو میکارٹو نے فون نمبر بتا دیا عمران نے فون پر کال کر کے ریچرڈ سے بات کی اور ریچرڈ نے اسے کل صبح آٹھ بجے ڈائری پہنچانے اور رقم لے جانے کا کہہ دیا اور عمران نے جیسے ہی رسیور رکھا اچانک گھنٹی بجھوٹھی اس کا موں بند کر دو عمران نے ساتھ کھڑی ہوئی صالحہ سے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور اٹھا لیا میکارٹو بول رہا ہوں عمران نے میکارٹو کی آواز میں کہا فرانڈو بول رہا ہوں میکارٹو کوئی گڑبر تو نہیں ہوئی دوسری طرف سے فرانڈو کی آواز سنائی تھی نہیں کوئی گڑبر نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے بوس میں نے ریڈ الٹ آن کیا ہوا ہے عمران نے کہا ابھی تک کاشن یہی مل رہا ہے کہ وہ لوگ لیٹل ٹاور کالونی میں ہی ہیں لیکن ان کی جگہ کا علم نہیں ہو رہا اس لئے میں نے سوچا کہ تم سے کنفرم کر لوں یہ انتہی خطرناک ایجنٹ ہیں دوسری طرف سے کہا گیا یس بوس عمران نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا بہرحال محتاط رہنا ہم انہیں تلاش کرنے کی پوری خوشش کر رہے ہیں کیونکہ اب چیف بوس نے ان کی ہلاکت کا گرین سگنل دے دیا ہے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے انکوائری کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسبانی آواز سنائی تھی چیف پولیس کمیشنر آفیس سے بور رہا ہوں ایک فون نمبر نوٹ کرو اور بتاؤ کہ یہ کہاں نسب ہے عمران نے سر دلہچے پہ کہا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے نمبر بتا دیا اوہ سوری سر یہ تو مواصلاتی سیارے کا سپیشل نمبر ہے یہ ایکسچینج کا نمبر نہیں ہے یہ زیرو سے شروع ہو رہا ہے انکوائری آپریٹر نے کہا کیا کسی طرح اس کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے عمران نے کہا نو سر یہ مواصلاتی سیارہ شیٹ لینڈ حکومت کا ہے وہاں سے شاید معلوم ہو سکے دوسری طرف سے جواب دیا کیا اوکے تینک یو عمران نے کہا اور رسیور لگ دیا تو تم نے جان بوجھ کر غلط نمبر بتایا ہے کیوں عمران نے سالیہ کو میکارٹو کے موہ سے ہاتھ ہٹانے کا اشارہ کرتے ہوئے میکارٹو سے مخاطب ہو کر کہا نن نہیں میں درست کہہ رہا ہوں مجھے یہی نمبر بتایا گیا ہے تم بے شک اس نمبر پر فون کر کے بات کر لو میکارٹو نے کہا تو عمران نے اس بات میں سار ہلاتے ہوئے رسیور اٹھایا اور تیزی سے وہی نمبر پریس کر دیے ییس فرانڈو سپیکنگ دوسری طرف سے فرانڈو کی آواز نہیں تھی میکارٹو بول رہا ہوں بوس عمران نے میکارٹو کی آواز اور لہجے میں کہا کیا بات ہے چل لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا گیا بوس اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں یہاں لیٹل ٹاور کالونی میں تلاش کر کے ختم کر دوں عمران نے کہا کیوں تمہیں یہ خیال کیسے آ گیا اس لیے بوس کہ ہمارا یہاں پوائنٹ ہے اور ہم یہاں اس کالونی کے بارے میں کافی جانتے ہیں ہم انہیں آسانی سے تلاش کر لیں گے عمران نے جواب دتے ہوئے کہا اوہ اگر ایسی بات ہے تو میں خود وہاں آ رہا ہوں تم ریڈ الٹ آف کر دو میں تین بار سپیشل ہارن ہوں گا فرانڈو نے کہا ییس بوس عمران نے کہا اوکے دوسری طرف سے کہا گیا اور رابطہ ختم ہو گیا اور عمران نے رسیور رکھ دیا سالحہ تم یہاں کا خیال رکھنا میں ریڈ الٹ مشین آف کر دوں اور ساتھیوں سے بھی کہ دوں عمران نے اٹھتے ہوئے سالحہ سے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا لیکن ابھی وہ دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے اکم میں تڑ تڑاہٹ اور میکارٹو کے ہلک سے نکلنے والی چیخ سنی تو وہ تیزی سے بلٹا اس نے جولیا کو اپنا ہاتھ نیچے کرتے دیکھ لیا جولیا نے مشین پسٹل سے میکارٹو کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا یہ تم نے کیا کیا اس کے ذریعے تو فرانڈو اور اس کے ساتھیوں کو پھانسنا تھا عمران نے غسیلے لہجے میں کہا میں دشمنوں کو زندہ چھوڑنے کی قائل نہیں ہوں اور یہ بھی بتا دوں کہ اگر تمہارا رویہ یہی رہا تو تم بھی ہمارے دشمنوں کی فیرست میں شامل ہو سکتے ہو جولیا نے کارٹ کھانے والے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے قریب سے گزر کر باہر چلی گئی عمران نے صالحہ کی طرف حیرت بری نظروں سے دیکھا تو صالحہ بے اختیار مسکرہ تھی عمران صاحب آپ نے جولیا کو نظر انداز کر دیا تھا اور جولیا آپ کا یہ رویہ برداشت کر ہی نہیں سکی صالحہ نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا نظر انداز اور جولیا کو وہ تو نظر نواز ہے نظر انداز کیسے ہو سکتی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صالحہ بے اختیار ہنس پڑی اور پھر وہ دونوں اس کمرے سے باہر آ گئے اب ہمیں اس کٹر لائن سے باہر جانا پڑے گا کیونکہ اب وہ پلاننگ نہیں ہو سکتی جو پہلے میرے ذہن میں تھی عمران نے کہا اور تیزی سے آگے برامدے کی طرف بڑھتا چلا گیا فرانڈو نے دروازہ کھولا اور تیزی سے اندر داخل ہوا تو شراب پیتا ہوا فاکر اس کے اندر آنے کا انداز دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا کیا ہوا فاکر نے چونکر پوچھا بوس پاکشی ایجنٹ پوائنٹ تھری میں موجود ہیں فرانڈو نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا تو فاکر بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا کیا کیا کہہ رہے ہو پوائنٹ تھری میں پاکشی ایجنٹ یہ کیا کہہ رہے ہو فاکر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا میں درست کہہ رہا ہوں بوس اور یہ وہی ایجنٹ ہیں جنہیں ہم پکڑ کر وہاں لے گئے تھے لیکن ان کے میک اپ صاف نہیں ہوئے تھے فرانڈو نے کہا تو فاکر کے چہرے پر مزید حیرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے کیا کہہ رہے ہو تفصیل بتاؤ فاکر نے کہا تو فرانڈو نے پہلے میکارٹو کو کال کرنے کی تفصیل بتا دی پھر اچانک میکارٹو کی سپیشل نمبر پر کال آ گئی اور باز سپیشل کال کی وجہ سے وائس کمپیوٹر نے اسے چیک کیا تو یہ میکارٹو نہیں بور رہا تھا بلکہ اس کی جگہ کوئی اور آجمی میکارٹو کی آواز اور لہجے میں بات کر رہا تھا حالانکہ وہو بہو میکارٹو کی آواز اور لہجہ تھا اور یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ خاصیت اسی علی عمران کی بتائی جاتی ہے کہ یہ دوسروں کی آواز اور لہجہ کی نقل اس انداز میں کر لیتا ہے کہ دوسرا کسی طرح پہچان ہی نہیں سکتا لیکن ظاہر ہے وائس چیکنگ کمپیوٹر کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اور چونکہ ریڈ ریز کے ذریعے مسلسل کاشن یہی مر رہا تھا کہ یہ گروپ لیٹل ٹاور کالونی میں موجود ہے اس لئے اب یہ بات تیش شدہ ہے کہ یہ لوگ پوائنٹ تھری پر موجود ہیں اور ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی ساری بات چیت عمران ہی کر رہا ہو فرانوں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ ویری گوڈ اب ٹارگٹ سامنے آ گیا ہے چلو اب میں دیکھوں گا کہ یہ کیسے بچ کر نکلتے ہیں فاکر نے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف پڑھ گیا اس کے چہرے پر جوش کے تاثرات نمائی تھے میں نے گروپ کو وہاں بچوا دیا ہے اور انہیں ای سیکس وان بھی دے دیا ہے اس میں ان کے چہرے فیڈ ہیں اس لئے وہ جہاں بھی ہوں کے انہیں مارک کر لیا جائے گا اور اب یہ کسی صورت بھی بچ کر نہیں جا سکتے فرانوں نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اب انہیں بچ کر جانا بھی نہیں چاہیے لیکن تم نے گروپ کو کہاں بچوایا ہے فاکر نے پوچھا میں نے انہیں لٹل تاور کالونی کی ملحقہ کالونی لارسن میں بچوایا ہے ای سیکس وان کی رینج اتنی ہے کہ وہ وہاں سے بھی انہیں مارک کر سکتی ہے فرانوں نے جواب دیا ای سیکس وان میں لٹل تاور کالونی کا نقشہ تو ہوگا فاکر نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا یس بوس پورے مارکوں کا نقشہ میں نے یہاں پہنچتے ہی فیڈ کر دیا تھا پکچرائزڈ فرانکشہ فرانوں نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا سڑکوں پر دوڑتی ہوئی لارسن کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ اندر چھپے ہوئے ہوں کے کہ ہم جیسے ہی اندر داخل ہوں یہ ہم پر جھپٹ پڑیں فرانڈو نے کہا ظاہر ہے وہ اب تم پر کابو پانے کے لیے پوری طرح مستعد ہوں کے تاکہ تمہارے ذریعے مجھ تک پہنچ چکیں فاکر نے جواب دیا تو فرانڈو نے اس بات میں سر لاتیا تھوڑی دیر بعد ان کی کار لارسن کالونی میں داخل ہوئی اور پھر اس کالونی کے اندر بنے ہوئے ایک چھوٹے سے خوبصورت باغ کے گیٹ کے قریب فرانڈو نے کار روک لی اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں کار سے نیچے اترے تو ایک طرف سے ایک آدمی ٹیسٹے اس قدم اٹھاتا ان کی طرف آیا کیا ریپورٹ ہے رالف فرانڈو نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا چونکہ اس گروپ کو عملی طور پر فرانڈو ہی ڈیل کرتا تھا اس لئے سب اسے باس ہی کہتے تھے جبکہ فاکر کو وہ چیف باس کہہ کر پکارتے تھے فاکر کی سرکردگی میں فرانڈو کے اس گروپ کے علاوہ اور بھی کئی گروپ تھے لیکن فاکر فرانڈو اور اس کے گروپ کو اس لئے ساتھ لے آیا تھا کہ فرانڈو بہت ذہین اور تیز آدمی تھا اور اس کا گروپ بھی ہر لحاظ سے مستعید اور چاکو چوبن تھا باس وہ لوگ کوٹھی میں موجود نہیں ہیں اور نہ ہی وہ اردگرد کہیں نظر آ رہے ہیں وہ شاید یہاں سے فرار ہو چکے ہیں رالف نے کہا تو فرانڈو اور فاکر دونوں بے اختیار اچھل پڑے کیا کہہ رہے ہو یہ کیسے ممکن ہے وہ تو میرے انتظار میں ہوں گے پوری کالونی چک کی ہے فرانڈو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا یس باس نہ صرف لٹل ٹاور کالونی بلکہ لارسن کالونی اور اردگرد کی دوسری کالونیا بھی چک کی ہیں لیکن کہیں بھی ان کی موجود کی کا کاشن نہیں ملا رالف نے جواب کیا ویری سیڈ اس کا مطلب ہے کہ انہیں کسی طرح اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں ان کی اصلیت کا علم ہو چکا ہے ویری سیڈ بہرحال آؤ اب اس کوٹھی کو خود چک کریں فاکر نے قدر مایوسانہ لہجے میں کہا تو فرانڈو نے اپنے آدمیوں کو پوائنٹ تھری پر پہنچنے کا کہا اور خود وہ کار میں بیٹھ گیا فاکر بھی کار میں بیٹھ گیا اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات نمائی تھے یہ لوگ کہاں جا سکتے ہیں اور کیوں گئے ہوں گے فاکر نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا یہ انتہائی تیز لوگ ہیں بوس ہو سکتا ہے کہ انہیں میکارٹو نے بتا دیا ہو کہ اس نمبر پر وائس چیکنگ کمپیوٹر لنکڈ ہے اس پر وہ نکل گئے ہوں گے فرانڈو نے کہا لیکن میکارٹو نے ہی تو انہیں یہ سپیشل نمبر دیا ہوگا اگر اس نے بتانا ہوتا تو وہ پہلے ہی عام نمبر دے دیتا اور پھر انہیں فرار ہونے کی بچائے ہمارا باہر انتظار کرنا چاہیے تھا انہیں بہرحال اب معلوم ہو چکا ہے کہ ہم یہاں ان کے خلاف کام کر رہے ہیں فاکر نے کہا یاس بوس فرانڈو نے جواب دیا اس میکارٹو کو لیبارٹی کے بارے میں تو لازمن معلومات ہوں گی اچانک فاکر نے چونکر کہا تو فرانڈو بھی چونک پڑا اوہ ہاں بوس لازمن وہ تو یہاں طویل عرصے سے موجود ہے فرانڈو نے کہا اوہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس میکارٹو سے معلومات حاصل کر لی ہیں اور اب وہ اس لیبارٹی کی طرف گئے ہیں ایسے لوگ اپنے ٹارگٹ پر ہی توجہ رکھتے ہیں واپس چلو اب ہمارا ان سے ٹکراؤ لیبارٹی پر ہی ہو سکتا ہے فاکر نے کہا یاس بوس وہاں میکارٹو کو مل لیں پھر واپس چلتے ہیں فرانڈو نے کہا تو فاکر نے اس بات میں سر ہلاتیا تھوڑی دیر بعد ان کی کار پوائنٹ تھری کے سامنے پہنچ کر رک گئی فرانڈو کے گروپ کی کار وہاں پہلے سے موجود تھی فرانڈو اور فاکر کار سے نیچے اترائے محتاط رہنا ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لئے ٹرائپ ہو فاکر نے کہا لیکن اگر وہ اندر موجود ہوتے تو ای سیکس ون فوراں ان کی نشاندھی کر دیتا بوس فرانڈو نے کہا پھر بھی محتاط رہنا پہلے ریڈ ریز نے بھی تو کاشن دیا تھا لیکن پھر بھی ان کے میک اپ واشنہ ہو سکے اور انہوں نے جس قسم کی مسلسل اداکاری کر کے ہمیں احمق بنایا وہ بھی تو تمہیں معلوم ہے فاکر نے کہا تو فرانڈو نے اس بات میں سر ہلاتیا اس دوران رالف اور اس کے ساتھی اندر داخل ہو چکے تھے چونکہ پھاٹک کی چھوٹی گھڑکی کھولی ہوئی تھی ان کے پیچھے فرانڈو اور فاکر بھی اندر داخل ہوئے گیٹ کے قریب ایک لاش پڑی ہوئی تھی جبکہ سامنے برامدے میں بھی دو لاشیں موجود تھیں لیکن ان سب کی گردنیں توڑ کر ہلاک کیا گیا تھا اور پھر اندرونی طرف انہیں ساتھ افراد کی لاشیں مختلف کمروں میں پڑی ہوئی ملی ان سب کو بھی گردنیں توڑ کر ہلاک کیا گیا تھا جبکہ ایک کمرے میں میکارٹو کی لاش موجود تھی وہ کرسی پر رسی کی مدد سے بندہ ہوا تھا اور اس کے سینے میں گولیاں ماری گئیں تھیں انہیں پہلے بے ہوش کیا گیا پھر انہیں ہلاک کیا گیا ہے اور میکارٹو سے باقاعدہ پوچھکچ کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ میرا خیال درست ہے کہ انہیں لیبارٹی کے بارے میں معلومات مل چکی ہیں اور اب یہ سیدھے لیبارٹی پر ریٹ کریں گے اس لئے انہوں نے تمہاری یہاں آمد کا بھی انتظار نہیں کیا فاکر نے کہا تو فرانڈو نے اس بات میں سر ہلاکیا لیکن بوس یہ لوگ لیبارٹی پر کیسے حملہ کریں گے کیا ریکس کلپ سے یا سٹاگرہ ٹاپو پر جا کر کیا کریں گے یہ فرانڈو نے کہا ریکس کلپ سے تو کسی صورت بھی لیبارٹی میں نہیں پہنچا جا سکتا چاہے یہ اسے ایٹم ہم سے کیوں نہ تباہ کرتے ہیں اس کی چھت بنائی ہی اس انداز میں گئی ہے اس لئے لازمان یہ لوگ سٹاگرہ ٹاپو پر حملہ کریں گے مجھے وہاں کے انچارڈ سے بات کرنی ہوگی آؤ چلو اب اس پوائنٹ پر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں فاکر نے کہا اور واپس مڑ گیا یا س بوس میں آ رہا ہوں فرانڈو نے کہا رالف فرانڈو نے فاکر کو جواب دینے کے بعد رالف سے مخاطب ہو کر کہا یا س بوس رالف نے کہا یہاں موجود تمام لاشوں کو برکی بھٹی میں ڈال کر راکھ بنا دو اور پھر یہاں کی تمام مشینری کو بھی تباہ کر دو تاکہ مقامی حکومت لاشوں کے چکر میں نہ پڑے اور آخر میں کوٹھی کو لاک کر کے تم واپس ہیڈکوارٹر پہنچاؤ فرانڈو نے کہا یا س بوس رالف نے کہا تو فرانڈو ساری لاتا ہوا باہر کی طرف مڑ گیا تاکہ فاکر کے ساتھ واپس جا سکے اس کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات نمائی تھے عمران اپنے ساتھیوں سمیت گٹر کے اندر موجود تھا انہوں نے کوٹھی کا اندرونی گٹر ذرا سا کھول دیا تھا اور اکبی گلی والے گٹر کا دہانہ پوری طرح کھلا ہوا تھا اور وہ سب پائی باغ والے گٹر کے دہانے سے کچھ پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑے تھے عمران وکاٹو کی موت کے بعد ان سب کو ساتھ لے کر کیا مطلب اس کی وجہ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میکاٹو نے بتایا ہے کہ ہمیں ہمارے میک اپ والے چہروں کی مدد سے لیٹل ٹاور کالولی میں چیک کر لیا گیا تھا اس پر میں چونک پڑا ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ فاکر یہاں آنے سے پہلے ایک بار پھر چیکنگ کرے گا عمران نے کہا لیکن وہ چیکنگ میں ایریا تو ٹریس کر لیتے ہیں مگر مخصوص جگہ تو تلاش نہیں کر سکتے پھر جولیا نے کہا مواسلاتی سیارے والے نمبر کو ڈائل کرنے کے بعد فرانڈو چانلہ میں خاموش رہا تھا اور پھر اس نے جو کچھ کہا اس سے اس کا لہجہ پہلے ہونے والی بات چیت سے بہرحال بدلہ ہوا تھا اس لیے مجھے شک ہے کہ اس نمبر کا تعلق یقیناً کسی وائس چیکنگ کمپیوٹر سے ہی ہو سکتا ہے اور خدشہ تو انہیں پہلے ہی تھا کہ ہم لیٹل ٹاور کالونی میں موجود ہیں اگر انہوں نے چیک کر لیا کہ بولنے والا مکاٹو کی بجائے کوئی دوسرا ہے تو پھر وہ آسانی سے یہ بات سمجھ جائیں گے کہ بولنے والا علی عمران ایمیسی لییسی آکسن ہی ہو سکتا ہے کیونکہ اب میں بطول نقلچی بین الاقوامی شہرت حاصل کر چکا ہوں اور لازم انہوں نے اس بار کوٹھی کو اندرونی طور پر چیک کرنے کے لیے کسی مشینری سے مدد لے لی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوٹھی کے بیرونی علاقے کو بھی چیک کریں اس طرح ہم آسانی سے ان کی گولیوں کا نشانہ بن سکتے ہیں عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سب کے چہروں پر بے اختیار عمران کے لیے تحسین کے تاثرات اُبھر آئے تھے یہاں کافی اندھیرہ تھا لیکن ان کی آنکھیں اب اندھیرے کی اس قدر آدھی ہو چکی تھی کہ وہ چہروں کے بدلتے ہوئے تاثرات بھی دیکھ سکتے تھے عمران صاحب کیا اس قدر کے اندر چیکنگ ریز داخل نہیں ہوں کی کیپٹن شکیل نے کہا نہیں ایسی ریز صرف زمین کے اوپر کام کرتی ہیں یہ ٹھیک ہے کہ دیواریں اور چھتیں وغیرہ ان ریز کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی لیکن زمین کے اندر یہ ریز کام نہیں کرتی ان کی ماہیت سے میں بہت خوبی واقف ہوں عمران نے کہا لیکن ہمیں اس پر قابو پانے کے لیے تو بہرحال باہر جانا ہی پڑے گا پھر جولیا نے کہا جب وہ مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم نہ صرف یہاں سے بلکہ اس کالونی سے بھی جا چکے ہیں تو پھر لا محالہ وہ مطمئن ہو کر اندر آئیں گے اور پھر انہیں آسانی سے گھیرا جا سکتا ہے عمران نے کہا میں نے جب مکارٹو کو ہلا کیا تھا تو تم نے کیوں کہا تھا کہ تمہارا پلان خراب ہو گیا ہے کیا چاہتے تھے تم جولیا نے کہا اس وقت میرا پلان اور تھا میں چاہتا تھا کہ مکارٹو کو زندہ چھوڑ کر چلا جاؤں تاکہ وہ لوگ مکارٹو سے معلوم کر سکیں کہ ہم نے لیبارٹی کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں اس طرح وہ ہمیں یہاں تلاش کرنے کی بجائے ساری توجہ لیبارٹی کی طرف کریں گے اور اس طرح ہمیں پوری آزادی سے کام کرنے کا موقع مل جائے گا ورنہ جس قسم کی وہ مشینری استعمال کر رہے ہیں اس سے واقعی مجھے خوف آتا ہے کہ کسی بھی لمحے اندھیرے سے آنے والی گولی ہمارا خاتمہ بالخیر کر سکتی ہے امران نے جواب دیا اور تم نے مجھے نظر انداز کیوں کیا تھا کیا جو کام تم نے سالح سے کرایا تھا وہ میں نہیں کر سکتی تھی پہلے تو تم مجھے کہا کرتے تھے جولیا نے غسیلے لہچے میں کہا تم اب سینئر ہو چکی ہو جبکہ سالحہ جونئر ہے اور ایسے کام جونئر سے ہی کرائی جاتے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو تم نے مجھے ابھی سے بڑھی سمجھنا شروع کر دیا ہے جولیا نے پہلے سے زیادہ پھنکارتے ہوئے کہا میں نے سینئر کا لفظ استعمال کیا ہے بڑھی کا نہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا ظاہر ہے سینئر کی عمر زیادہ ہوتی ہے نانسینس خبردار اگر تم نے آئندہ ایسا سوچا جولیا نے کہا میاد بھی بتا دو امران نے کہا میاد کیا مطلب کیسی میاد جولیا نے حیران ہو کر کہا جب تک میں تمہیں سینئر نہ سمجھوں مطلب ہے ایک سال دو سال دو سال یا بھی سال امران نے مسکراتے ہوئے کہا بکواس مت کیا کرو تم سے تو تنویر اچھا ہے جو اس طرح دوسروں کے جذبات تو مجروح نہیں کرتا نانسینس جولیا نے کہا میس جولیا آپ اس کی باتوں کا برا نام منایا کریں اسے صرف باتیں کرنا ہی آتی ہیں تنویر نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے کہا سینئر ہونے کے بعد ظاہر ہے باتیں ہی رہ جاتی ہیں عملی طور پر تو جونئر سی کام کرتے ہیں امران بھلا کہاں آسانی سے بات آنے والا تھا لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی انہیں اوپر سے پھارٹا کی چھوٹی کھڑکی کھلنے کی آواز سنائی تھی تو وہ سب چونکر خاموش ہو گئے امران نے انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر وہ سیڑھی چڑھ کر دہانے تک پہنچا اس نے دہانے کے ڈھکن کو اس انداز میں کھول رکھا تھا کہ بیرونی منظر اسے آسانی سے نظر آسکے لیکن ظاہر ہے یہ اکبی سائٹ تھی یہاں سے فرانٹ تو کسی صورت بھی نظر نہ آسکتا تھا لیکن امران کے حساس قانون میں کئی افراد کے چلنے اور امارت کی اندرونی طرف بڑھنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی کافی دیر تک وہ اس طرح غور سے آوازیں سنتا رہا اب امارت کی اندرونی طرف آوازیں سنائی دے رہی تھی چونکہ رہداری کی وہ اکبی کھڑکی جس سے اس نے بےہوش کر دینے والے کیپسول فائر کیا تھے ابھی تک کھلی ہوئی تھی اس لئے اندرونی آوازیں بھی کھلی کھڑکی کی وجہ سے اسے مدم سی لیکن بہرحال سنائی دے رہی تھی کچھ دیر بعد اس نے دونوں ہاتھوں سے ڈھکن کو ہٹا کر انتہائی آستگی سے ایک طرف رکھا اور پھر اپنے ساتھیوں کو اوپر آنے کا اشارہ کر کے وہ دہانے سے باہر آ گیا اور پھر دبے کتموں اس کھڑکی کی سائیڈ سے ہو کر اندر کی طرف بڑھنے لگا اور پھر وہ کھلی کھڑکی کے قریب جا کر سائیڈ پر کھڑا ہو گیا دوسے لمحے وہ چونک پڑا اس کے کانوں میں فرانڈو کی آواز پڑی تھی وہ کسی رالف کو لاشیں برکی بٹی میں ڈال کر راہ کر دینے اور پھر مشینری تباہ کر کے کٹھی لاکھ کر کے ہیڈکوارٹر آنے کا حکم دے رہا تھا اور پھر کتموں کی آوازیں مادوم ہوتی چلی گئیں امران اس آواز سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ فرانڈو ہے اور اب وہ واپس جا رہا ہے لیکن وہ اسے روک نہ سکتا تھا کیونکہ جب تک وہ سائیڈ سے سامنے کے رخ پڑ جاتا فرانڈو باہر جا چکا ہوتا اور اس کے ساتھی جین کی تعداد اسے کافی لگتی تھی اس کے اقب سے اسے چیک کر سکتے تھے اس لئے وہ خاموش کھڑا رہا اسے بہرحال یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ فرانڈو کے خاص گروپ کے آدمی ہیں اس لئے لازمان وہ ہیڈکوارٹر کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے چند لمحوں بعد اسے دور سے پھارٹر کی چھوٹی کھڑکی بند ہونے کی آواز سنائی تھی اور وہ سمجھ گیا کہ فرانڈو باہر جا چکا ہے اس نے جیب میں ہاتھ لالا اور چپٹی نال والا پسٹل باہر نکالا اور اس کے ساتھ ہی اس نے گھٹر کے دہانے کی طرف دیکھا تو اس نے سفتر کو باہر جھانکتے ہوئے دیکھا امران نے دوسرا ہاتھ اٹھا کر دو انگلیوں سے اپنی ناک بند کر کے انہیں سانس روکنے کا اشارہ کیا اور پھر مڑ کر اس نے پسٹل کا رخ کھڑکی کے اندرونی طرف کر کے ٹریکر دبا جیا چٹک چٹک کی آوازوں کے ساتھ ہی پسٹل سے نکل کر چار کیپسول یہ کے بعد دیگرے رہداری کے فرش پر گر کر پھر وہ سائیڈ رہداری کے قریب پہنچ کر رک گیا سفتر اب واپس گھٹر میں اتر گیا تھا شاید اسے نیچے جا کر ساتھیوں کو امران کے اشارے کے بارے میں بتانا پڑا تھا امران خاموش کھڑا تھا جب اس کے نکتہ نظر سے گیس کے اثرات ختم ہو گئے تو اس نے آہستہ سے سانس لیا اور پھر جب اس کی ناک سے گیس کی بھونہ ٹکرائی تو اس نے مکمل سانس لیا اور گھٹر کی طرف پڑ گیا باہر آ جاؤ امران نے انچی آواز میں کہا اور واپس مڑ گیا چند لمحو بعد ایک ایک کر کے سب ساتھی گھٹر کے دہانے سے باہر آ گئے تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی میں داخل ہوئے تو وہاں چار افراد مختلف جگہوں پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے جن میں سے ایک تہخانے میں بنی ہوئی ایک برکی بٹی کے پاس فرش پر پڑا ہوا تھا جبکہ دو ایک لاش تمیت ایک اور کمرے میں پڑے ہوئے تھے جبکہ ایک بے ہوش آدمی اس کمرے میں پڑا ہوا تھا جس میں مشینری موجود تھی اس وقت چاروں مشینیں بند تھی امران نے گھٹر میں اترنے سے پہلے نہ صرف ریڈ الڈ کنٹرول کرنے والی مشین بند کر دی تھی بلکہ اس نے بیرونی پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی بھی اندر سے کھول دی تھی تاکہ آنے والا یہ سمجھے کہ وہ باہر نکل گئے ہیں اسے اب ان لوگوں کے سامان کی چلاش تھی لیکن کوئی ایسا سامان وہاں موجود نہ تھا جسے وہ رالف اور اس کے ساتھیوں کا سامان سمجھ سکتا مشین روم میں پڑے ہوئے شخص کے بارے میں اس کو یقین تھا کہ یہی رالف ہے جسے فرانڈو احکامات دے رہا تھا اس نے اپنے ساتھیوں کو اسے اٹھا کر لے جانے اور کرسی سے باندھنے کا حکم دے دیا تھا جبکہ باقی تین افراد کو اس کی ہدایت پر گردنیں توڑ کر ہلاک کر دیا گیا پھر جب اس بے ہو شخص کے مو پر پانی ڈال کر اسے ہوش میں لایا گیا تو ہوش میں آتے ہی وہ اپنے سامنے کھڑے عمران اور اس کے ساتھ موجود جولیا اور سالحہ کو دیکھ کر چونک پڑا اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابر آئے تھے تم تم یہاں کیا مطلب یہاں تو تم نہیں تھے اور یہاں کیا پوری کالونی میں تم موجود نہیں تھے پھر تم کہاں سے آکے اس آدمی نے رک رک کر اور انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا تمہارا نام رالف ہے اور تم فرانڈو کے ماتحت ہو عمران نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے سوال کر دیا ہاں مگر تم کہاں تھے تمہیں ای سیکس ون سے چیک کیا گیا تو تم نہ پوائنٹ کے اندر تھے اور نہ باہر پھر تم کہاں سے آگئے رالف نے اسی طرح انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں تو میرا خیال درست تھا کہ تم نے پہلے ہماری چیکنگ کی ہے ہم گٹر میں تھے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا گٹر میں کون سے گٹر میں رالف نے اور زیادہ حیران ہو کر کہا تمہارے اس پوائنٹ کے گٹر میں عمران نے جواب دیا تو رالف کا چہرہ بے اختیار لٹکسا گیا اس کے چہرے پر انتہائی مایوسی کے تاثرات ابر آئے تھے اب تمہاری حیرت دور ہو چکی ہے اب تم بتا دو کہ فاکر اور فرانڈو کہاں موجود ہیں عمران نے کہا مجھے معلوم نہیں وہ الہدہ رہتے ہیں ہمیں تو صرف احکامات ملتے ہیں رالف نے جواب دیا لیکن عمران اس کے بولنے کے انداز سے ہی سمجھ گیا کہ وہ بات چھپا رہا ہے تمہارے تین ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں رالف اور یہاں اب فرانڈو اور فاکر دوبارہ نہیں آئیں گے تمہارے ساتھ ہماری براہ راست کوئی دشمنی نہیں ہے اس لئے اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو بتا دو عمران نے سرد لہجے میں کہا مجھے واقعی علم نہیں ہے ورنہ میں بتا دیتا اس بار رالف نے بڑے بار اعتماد لہجے میں کہا تمہاری کار کہاں ہے عمران نے دوسرا سوال کیا تو رالف بے اختیار چونک پڑا کار کون سی کار رالف نے کہا جولیا تم اس کی زبان کھلواؤ میں باہر موجود اس کی کار کی تلاشی لے لوں میری واپسی تک تم نے اس سے پتا اور فون نمبر معلوم کر لینا ہے ہمارے پاس اب ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے عمران نے اٹھ کر جولیا سے کہا اور پھر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف پڑھ گیا باقی ساتھی کوٹھی کے سامنے اور اکبی رخ پر موجود تھے تاکہ کسی بھی وقت اچانک مداخلت کو روکا جا سکے کیا ہوا عمران صاحب برامدہ میں موجود سفتر نے کہا کچھ نہیں جولیا اس رالف کی زبان کھلوا رہی ہے اس کی کار باہر موجود ہوگی تم جا کر اس کے اندر جو سامان بھی نظر آئے لے آؤ تنویر تم ساتھ چلے جاؤ عمران نے کہا تو سفتر اور تنویر دونوں سر ہلاتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف پڑھ گئے عمران وہی برامدے میں ہی رک گیا اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں نمائیا تھیں تھوڑی دیر بعد سفتر اور تنویر واپس آئے تو سفتر نے ایک بڑا بیگ جبکہ تنویر نے ایک جدید ساخت کا لانگ رینج ٹرانس میٹر اٹھایا ہوا تھا عمران نے بیگ کھولا تو اس کے اندر ایک چھوٹی سی چوکور مشین موجود تھی عمران نے مشین باہر نکالی اور پھر اسے غور سے دیکھنے لگا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اُبھر آئے تھے یہ تو انتہائی جدید ترین کمپیوٹر ہے آکس الیون سے بھی زیادہ جدید عمران نے اسے واپس بیگ میں رکھتے ہوئے کہا یہ کس کام آتا ہے سفتر نے پوچھا اس کے اندر یقیناً اس کالونی کا نقشہ اور ہماری تصویریں فیڈ ہوں گی جو انہوں نے پہلے ریز کی مدد سے حاصل کی تھی اگر ہم گھٹر میں موجود نہ ہوتے اور زمین کے اوپر ہوتے تو چاہے ہم جہاں بھی ہوتے اور جس انداز میں بھی ہوتے یہ اس مشین سے ہمیں چیک کر لیتے اور پھر ظاہر ہے اچانک چلنے والی گولیوں کو کون روک سکتا ہے عمران نے جواب دیا اور پھر بیگ اٹھا کر وہ اس کمرے کی طرف پڑ گیا کیونکہ رالف کی گردن اس طرح ڈھلکی ہوئی تھی جیسے اس کی گردن توڑ دی گئی ہو اس کے چہرے کا رانگی بتا رہا تھا کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے جبکہ جولیا بڑے اتمران بھرے انداز میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی کیا ہوا کچھ پتا چلا عمران نے بیگ کو کرسی کے قریب رکھتے ہوئے کہا ہاں اس نے بتایا ہے کہ فاکر اور فرانڈو دونوں گاسپر کالونی کی کوٹھی نمبر 28 بی بلاک میں موجود ہیں ان کا ہیڈکوارٹر وہیں ہے جولیا نے جواب کیا کیسے اتنی جلدی بتا دیا اس نے یہ تو مجھے خاصا تربیت یافتہ اور مضبوط آساب کا آدمی لگ رہا تھا اور تم نے اس پر تشدد بھی نہیں کیا عمران نے حقیقی حیرت بھرے لہجے میں کہا تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی تو تم سمجھتے ہو کہ میں بھی تمہاری طرح پہلے اس کے نتنے کٹوں گی پھر اس کی پیشانی پر ابر آنے والی رکھ پر ضربیں لگا کر اس سے پوچھ کچھ کروں گی یہ کام وحشی مرد ہی کر سکتے ہیں ہم نہیں جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا کیا صالحہ والا طریقہ استعمال کیا ہے تم نے اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے طبت کے ایک جوگی سے یہ طریقہ سکھا ہے اور پھر اس کی پریکٹس کی ہے اور واقع اس کا طریقہ آزمانے پر کامیاب ثابت ہوا ہے عمران نے کہا نہیں اس کے لئے مخالف کے سامنے کھڑے ہونا پڑتا ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کاروائی کرنی پڑتی ہے اور میرے نزدیک یہ خواتین کے لئے خلاف اخلاق حرکت ہے جبکہ مخالف مرد ہو جولیا نے جواب دیا تو عمران بے اختیار مسکراتیا حیرت ہے تم سرزل لینڈ جیسے آزاد خیال ملکی رہنے والی ایسی بات سوچ رہی ہو جو مشرق میں رہنے والی صالحہ کے ذہن میں بھی نہیں آئی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میں اب مشرق کی بیٹی ہوں سمجھے اس لئے آئندہ ایسی بات موں سے نہ نکالنا بہرحال میں تمہیں بتا دوں کہ میں نے طریقہ تو صالحہ والا ہی استعمال کیا ہے لیکن اس کے اقب میں کھڑے ہو کر سامنے سے نہیں یہ ذرا زیادہ مشکل ہے اس لئے میں نے جب صالحہ سے سکھا تو اس کو اس انداز میں استعمال کرنے کی مشک کی جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا گوڈ شو جولیا تمہاری اس بات نے تمہاری قدر میرے دل میں اور بڑھاتی ہے لیکن تم نے اسے ہلاک کیوں کر دیا میں نے اسے اس بیگ میں موجود مشین کے بارے میں پوچھکچ کرنی تھی عمران نے کہا اس انداز میں بس یہی ایک خامی ہے کہ اس کا شکار ہلاک ہو جاتا ہے جولیا نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا اس کا مطلب ہے کہ اس انداز کو استعمال کرنے والی خاتون کے شہر کو مغربی انداز اپنانا پڑے گا ورنہ وہ ہر وقت قطرے میں رہے گا عمران نے بیگ اٹھا کر واپس مڑتے ہوئے کہا مغربی انداز کیا مطلب جولیا نے اس کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا ہمارے مشرق میں مردوں اور عورتوں کے چلنے کا یہی انداز ہے جس انداز میں ہم چل رہے ہیں یعنی مرد آگے اور عورت پیچھے جبکہ مغرب میں عورت آگے چلتی ہے اور مرد اس کے پیچھے اب دیکھو کسی بھی وقت تم میرے اکب سے طبتی طریقہ استعمال کر کے میرا خاتمہ بالخیر کر سکتی ہو عمران نے جواب دتے ہوئے کہا ویسے تمہاری فطرت دیکھ کر تو میرا دل یہی چاہتا ہے لیکن بہرحال چھوڑو یہ بتاؤ کہ اب تم نے کیا کرنا ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے لیبارٹری کی طرف توجہ دینی چاہیے جولیا نے بات کرتے کرتے موضوع بدلتے ہوئے کہا وہ یہاں سے واپس گئے بھی اسی لیے ہیں کہ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ہم نے یقینا میکارٹو سے لیبارٹی کے بارے میں معلومات حاصل کی ہوں گی اب یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس سے پہلے فون کارل ٹیپ سن کر ہی سب کچھ معلوم ہو چکا ہے یہ فاکر بہرحال بلیک تھنڈر کا ٹاپ ایجنٹ ہے اس نے یقینا وہاں پر کوئی جدید ترین چیکنگ مشینری استعمال کی ہوگی اس لیے ہمارا وہاں سیدھے چلے جانا ہمارے لیے موت کا پھندہ بھی بن سکتا ہے ہمیں اب ہر حالت میں اس فاکر کو کور کر کے اس سے یہ معلومات حاصل کرنا ہوں گی امران نے کہا تو جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا اس دوران وہ برامنے میں پہنچ چکے تھے کیا ریزلٹ رہا پتہ چل گیا ان کی رہشکہ کا امران نے کہا اور پھر جولیا کا بتایا ہوا طریقہ بتا دیا پھر چلو وہاں ریٹ کریں اب انہیں مزید ڈھیل دینا ہماکت ہوگی تنویر نے فوراں ہی کہا میں اس مشین کی تقنیق رالف سے سمجھ کر اسے استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن وہ چونکہ ہلاک ہو چکا ہے اور اس کی تقنیق سمجھنے کے لیے کافی وقت چاہیے جبکہ فاکر اور فرانڈو رالف اور اس کے ساتھیوں کے جل واپس نہ پہنچنے پر الڈ ہو جائیں گے اس لیے اب یہی صورت ہے کہ ہم واقعی پوری تیز رفتاری سے ان پر ریڈ کر دیں عمران نے کہا لیکن مسئلہ کاروں کا ہے ایک کار تو باہر موجود ہے جبکہ ہماری تعداد زیادہ ہے صفدر نے کہا تم چار افراد اس میں سوار ہو کر وہاں کالونی پہنچو ہم باقی تین افراد بس کے ذریعے پہنچ جائیں گے یہاں ضروری اسلحہ موجود ہے وہ تم لے لینا خیال رکھنا میرے وہاں پہنچنے تک تم نے حرکت میں نہیں آنا کیونکہ میں نے اس فاکر سے معلومات حاصل کرنی ہیں اس نے یقینا کوئی نہ کوئی اور جدید مشین وہاں ہمیں ٹرپ کرنے کے لیے استعمال کر لی ہوگی عمران نے کہا عمران صاحب آپ نے اس سپیشل سپلائی والا جو سلسل لیبارٹی تک پہنچنے کے لیے ذہن میں بنایا تھا اس کا کیا ہوگا صفدر نے کہا ان لوگوں کے ریڈ کرنے سے پہلے میں واقعی اسے استعمال کرتا لیکن اب ایسا سوچنا بھی ہماکت ہے فاکر نے لا محالہ وہاں سب کو ریڈ الرٹ کر دیا ہوگا اور اس ٹاپو پر اور اس کے گرد اور ریکس کلب میں بھی ایسی مشینری نصب کرا دی ہوگی جو ہمیں ایک بار پھر ہمارے حلیوں کی وجہ سے شناخت کر لے عمران نے جواب کیا لیکن ہم اس پر ماسک میکپ بھی تو کر سکتے ہیں جولیا نے کہا نہیں یہ تو میری اپنی ایجاد ہے کہ وہ خصوصی میکپ تھا جس نے ہماری زندگیاں بچا لی ورنہ ہم جس طرح بے بس چوہوں کی طرح پکڑے گئے تھے اسی طرح بے بس چوہوں کی طرح بے ہوشی کے عالم میں مارے جاتے جدید ترین مشینری سے ماسک میکپ ہمیں نہیں بچا سکتے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا عمران صاحب آپ جولیا سالحہ اور تنویر سمیت کار میں چلے چاہیں میں کیپٹن شکیل اور خاور کے ساتھ بس میں آنگا سفدر نے کہا نہیں میں اس کار کو کم سے کم استعمال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بھی کسی چیکنگ مشینری میں فیڈ ہو اور راستے میں پڑھنے والی مارکٹ سے میں نے ایک خصوصی ہتھیار خریدنا ہے کیونکہ فاکر سے نمٹنے کے بعد ہمیں فوری لیبارٹی پر ریٹ کرنا ہوگا عمران نے کہا تو پھر اس کار کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں ہم سب بھی بسوں میں چلے جاتے ہیں جولیا نے کہا ٹھیک ہے خاور اور کیپٹن شکیل میرے ساتھ آ جائیں ہم راستے میں ڈراب ہو جائیں گے باقی سیدھے آگے چلے جانا لیکن ہر طرح سے محتاط رہنا عمران نے کہا لیکن ہم نے وہاں اکٹھے کہا ہونا ہے سفدر نے کہا گاسپر کالونی کے بس ٹاپ کے اردگرد رہنا عمران نے کہا تو سب دے اس بات میں سر ہلاتیے فاکر اور فرانڈو دونوں اپنے ہیڈکوارٹر کے آفیس میں موجود تھے فاکر مسلسل سپیشل ٹرانسمیٹر پر کالنے کر کے لیبارٹی کے انچارج ڈاکٹر ڈارک اس ٹاگرہ ٹاپو پر اکریم نیوی کے انچارج کمانڈر سٹاک کو ہدایات دینے میں مصروف تھا جبکہ فرانڈو خاموش بیٹھا تھا تھوڑی دیر بعد فاکر نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا تم خاموش ہو کیا بات ہے فاکر نے فرانڈو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں سوچ رہا ہوں چھپنے کی بچائے آخر یہ لوگ پوائنٹ سے تو کیا لیٹل ٹاور کالونی سے ہی کیوں باہر چلے گئے فرانڈو نے کہا یہ امران واقعی شیطانی روح ہے اسے نہ جانے کیسے پہلے ہر بات کا پتہ چل جاتا ہے بہرحال اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اب یہ ہر صورت میں لیبارٹی پر ریڈ کریں گے اور وہاں سے بچ کر نہ جا سکیں گے فاکر نے کہا بوس ہمیں وہیں اپنا اڈا بنانا چاہیے ہم یہاں ہیڈکوارٹر میں بیٹھنے کے لیے تو نہیں آئے فرانڈو نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہاں اڈا بنائیں ریکس کلب میں یا سٹاگرہ ٹاپو پر فاکر نے کہا آپ رالف اور ایک آدمی سمیت سٹاگرہ ٹاپو کو کور کریں میں باقی آدمیوں کے ساتھ ریکس کلب کو کور کرتا ہوں فرانڈو نے جواب جیا اور اگر یہ کسی اور طرف سے وہاں پہنچ گئے تو پھر فاکر نے کہا اور کس طرف سے جا سکتے ہیں آپ بتائیں اور تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے فرانڈو نے کہا راستہ نہ ہو تو بنایا جا سکتا ہے البتہ ہمیں یہاں ہر لحاظ سے الرٹ اور محتاط رہنا ہوگا میں نے ہیلی کاپٹر اکریمی نیوی سے مگوالیا ہے اور دونوں جگہوں پر اور ریکس کلب کے اکمی طرف سمندر میں بھی ماسٹر کمپیوٹر کی رینج بڑھواتی ہے اور ان کے چہروں کی فیڈنگ وہاں کرا دی ہے اس لئے اب یہ کسی بھی طرف سے جائیں فوراں مارک ہو جائیں گے اس کے بعد انہیں کلب کے اندر یا سٹاگرہ ٹاپو پر شکار کر لینا مشکل نہ ہوگا باقی اگر یہ کسی بھی طرف سے رینج میں داخل ہوئے تو ہم آسانی سے انہیں ٹریس کر لیں گے فاکر نے کہا باس میں خود ان کا شکار کرنا چاہتا ہوں اس لئے ایسا ممکن ہے کہ ہم ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر سٹاگرہ پہنچائیں وہاں سے ہم آسانی سے انہیں کنٹرول کر لیں گے فرانڈو نے کہا لیکن اگر یہ ریکس کلب پہنچ گئے تو پھر فاکر نے کہا ریکس کلب سے یہ لوگ لیبارٹی میں تو کسی صورت بھی داخل نہیں ہو سکتے اور باہر سے لیبارٹی تباہ نہیں ہو سکتی اس لئے اگر یہ وہاں مارک ہو گئے تو ریکس کلب کا گروپ انہیں شکار کر لے گا اور اگر نہ بھی کر سکے گا تب بھی بہرحال یہ اس سے ہٹ کر کسی نہ کسی انداز میں آگے بڑھیں گے تو ہم ان پر جھپٹ پڑھیں گے فرانڈو نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو پھر ایسے ہی سہی گروپ کے آدمی ابھی تک واپس نہیں آئے فاکر نے کہا رالف کو تو اب تک آ جانا چاہیے تھا فرانڈو نے کہا تو فاکر نے اسبات میں سر ہی لاتیا کچھ دیر بعد سپیشل ٹرانس میٹر سے سیٹی کی آواز چنائی تھی تو فاکر نے ٹرانس میٹر آن کر دیا ہیلو ہیلو ہیلیکاپٹر پائلٹ رابنسن کالنگ اوور ایک مردانہ آواز چنائی تھی ییس فاکر اٹیننگ یو اوور فاکر نے جواب دیا سر حکم کے مطابق ہیلیکاپٹر گاز پر کالونی کے اوپر پہنچ چکا ہے اوور دوسری طرف سے کہا کیا اچھا ہم تمہیں ڈراؤپ لائن دیتے ہیں اوور اینڈ آل فاکر نے کہا تو فرانڈو اٹھ کھڑا ہوا اور تیز تیز قدم اٹھا تھا آفیس سے باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا باس رالف اور اس کے ساتھی نہیں آئے اتنی دیر تو نہیں لگنی چاہیے فرانڈو نے کہا انہیں پوائنٹ 3 پر کال کیا ہے تم نے فاکر نے کہا جی ہاں وہاں سے کوئی ریسپونس نہیں مل رہا فرانڈو نے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں کچھ دیر انتظار کر لو فاکر نے کہا تو فرانڈو نے اسبات میں سر ہلا دیا پائلٹ کہا ہے فاکر نے پوچھا وہی ہیلیکاپٹر کے پاس موجود ہے میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ ہم نے سٹاگرہ ٹاپو پر پہنچنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس لئے ہم فوری واپس جائیں گے فرانڈو نے کہا تو فرانڈو نے اسبات میں سر ہلا دیا اور فرانڈو مڑ کر واپس سلا گیا اس کے چہرے پر استراب اور بیچینی کے تاثرات نمائی تھے پاکر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے سائیڈ ریک سے شراب کی بوتل اٹھائی اور اسے کھول کر موسے لگا لیا پھر اس نے تقریباً آدھی بوتل ختم کی تھی کہ فرانڈو ایک بار پھر اندر داخل ہوا پاؤس ہم ہیلیکاپٹر پر پوائنٹ تھری پر چلے جاتے ہیں وہاں کوئی بھی کال اٹینڈ نہیں کر رہا اور اتنی دیر میں تو رالف کو یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ ہو چکی ہے فرانڈو نے کہا اوہ ہاں واقعی کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے چلو اگر اس دوران وہ یہاں پہنچ گئے تو ہم وہاں سے کال کر کے یہاں سے معلوم کر لیں گے فاکر نے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ہیلیکاپٹر پر سوار لیٹل ٹاور کالونی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہاں کیا گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے فرانڈو نے کہا ان حالات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے فاکر نے مختصر ساتھ جواب کیا تو فرانڈو خاموش ہو گیا ہیلیکاپٹر چند لمحہ بعد ہی لیٹل ٹاور کالونی پر پہنچ گیا ارے رالف کی کار تو کوائنٹ تھری کے باہر موجود ہے فاکر نے جو نائٹ ٹریلیسکوپ سے نیچے دیکھ رہا تھا چونکر انتہی حیرت بھرے لہجے میں کہا اوہ پھر وہ کہاں جا سکتے ہیں فرانڈو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو فاکر نے وائلٹ کو کوٹھی کے اندر مخصوص جگہ پر ہیلیکاپٹر اتارنے کی ہدایات دینا شروع کر دی تھوڑی دیر بعد چھوٹا ہیلیکاپٹر کوٹھی کے اندر ایک کھلی جگہ پر اتر گیا تو فاکر اور فرانڈو تیزی سے باہر آئے کوٹھی پر خاموشی تاری تھی وہ تیزی سے اندر داخل ہوئے اور دوسے لمحے وہ ایک کمرے میں موجود اپنے گروپ کے دو آدمیوں کی لاشیں دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑے ان دونوں کی گردنیں توڑ کر انہیں ہلاک کیا گیا تھا اور چند لمحے بعد جب ان کے سامنے رالف اور چوتھے ساتھی کی لاشیں بھی آ گئیں تو ان کے چہرے دیکھنے والے ہو گئے ویری بیڈ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ یہیں چھپے ہوئے تھے ای سیکس ون انہیں چیک نہیں کر سکا ویری بیڈ فاکر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بوس ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے پر ہم بھی تو یہاں رہے تھے وہ ہماری موجود کی میں بھی تو حملہ کر سکتے تھے فرانڈو نے کہا سوائے رالف کے باقی ساتھیوں کو بے ہوشی کے دوران گردنیں توڑ کر ہلاک کیا گیا ہے رالف کی بھی گردن توڑی گئی ہے لیکن وہ کرسی پر بندہ ہوا ہے بہرحال سارا گروپ بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے فاکر نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا ای سیکس ون مشین اور اس کا بیگ بھی انہیں اندر پڑا ہوا مل گیا فرانڈو نے وہ بیگ اٹھا دیا اور پھر وہ جیسے ہی بیرونی برامدے میں پہنچا فاکر سائیڈ گلی سے تیز تیز قدم اٹھاتا سامنے آ گیا یہ لوگ واقعی شیطان کی روحیں ہیں انہوں نے ای سیکس ون مشین کو بھی ڈاج دے دیا ہے آو میں تمہیں دکھاؤں کہ کہاں چھپے رہے تھے یہ لوگ فاکر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے واپس مل گیا فرانڈو اس کے پیچھے چلتا ہوا سائیڈ گلی پار کر کے اکمی طرف پہنچ گیا یہ دیکھو یہ تھی وہ جگہ جہاں وہ چھپے ہوئے تھے گھٹر کے اندر اور ای سیکس ون مشین صرف زمین کے اوپر چیکنگ کر سکتی ہے زیر زمین نہیں فاکر نے گھٹر کے دہانے کے قریب الہدہ پڑھے ہوئے ڈھککر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا لیکن انہیں کیسے پیش کی علم ہو گیا تھا کہ ہم ای سیکس ون مشین استعمال کریں گے فرانڈو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کہ یہ شیطان ہوئے ہیں فاکر نے جواب دیتے ہوئے کہا پاس یہ پہلے بھی اس گھٹر کے ذریعے ہی اندر آئے ہوں گے کیونکہ میکارٹو نے میرے حکم پر یہاں ریڈ الٹ کر رکھا تھا ویسے تو یہ کسی صورت اندر پہنچ ہی نہیں سکتے تھے فرانڈو نے کہا ہاں یقیناً ایسا ہی لگتا ہے یہ تو اچھا ہوا کہ ہم دونوں کے جانے کے بعد انہوں نے باہر نکل کر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی ورنہ ہم دونوں بھی رالف اور اس کے ساتھیوں کی طرح ان کے ہاتھوں ختم ہو چکے ہوتے بہرحال آؤ اب ان سے فائنل فائٹ وہیں لیبارٹری میں ہی ہوگی فاکر نے کہا تو فرانڈو نے اس بات میں ساری لاتیا تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر انہیں لے کر سٹاگرہ ٹاپو کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا بوس رالف سے انہوں نے یقیناً ہمارے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلوم کر لیا ہوگا فرانڈو نے کہا یقیناً اور اب یہ لوگ وہیں پہنچیں گے بہرحال اب چھوڑو اب وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں اب فائنل فائٹ ہوگی اور ایسی ہوگی کہ ان کی روحیں قیامت تک اپنے انجام پر ماتم کرتی رہیں گی فاکر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو فرانڈو نے اس انداز میں سر ہلایا جیسے وہ اب مطمئن ہو گیا ہو کہ واقعی دشمن کا انجام یہی ہوگا کیونکہ وہ فاکر کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ جب وہ اس انداز اور اس لہجے میں بات کرتا ہے تو پھر وہ اپنے دشمنوں پر واقعی کہر بن کر ٹوٹ پڑتا ہے عمران جب اپنے ساتھی سمیت گاسپر کالونی کے بس ٹاپ پر بس سے اترا اور بس کے آگے بڑھ جانے کے بعد وہ ابھی ادھر ادھر دیکھی رہا تھا کہ اسے دور سے ایک درخت کے ساتھ کھڑے ہوئے سفدر نے ہاتھ لہرا کر اشارہ کیا تو عمران اپنے ساتھی سمیت اس طرف کو بڑھ گیا تنوین نے ہاتھ میں ایک بیگ اٹھایا ہوا تھا عمران صاحب میرا خیال ہے آپ لیٹ ہو گئے ہیں سفدر نے عمران کے قریب پہنچنے پر کہا لیکن تنویر تو میرے ساتھ تھا عمران نے چونکر کہا تو سفدر کا موں کھلے کا کھلے رہ گیا اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بھی عمران کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا کیا مطلب سفدر نے حیرت بھر لہجے میں کہا لیٹ تو تب ہوتا جب تنویر یہاں موجود ہوتا اور تم نے اس دوران خطبہ نکاہ یاد کر لیا ہوتا اور میری عدم موجود کی میں تنویر کام دکھا چکا ہوتا عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو سفدر بے اختیار ہنس پڑا مس جولجہ یہاں قریب موجود نہیں ہیں ورنہ وہ آپ کو جواب دیتی بہرحال آپ واقعی لیٹ ہو گئے ہیں اور آپ نے ہمیں کاروائی کرنے سے چونکے روک کیا تھا اس لئے ہم بھی صرف تماشا دیکھتے رہے سفدر نے کہا وہ دونوں ایک سائیڈ پر کھڑے تھے جبکہ باقی ساتھی الہدہ الہدہ ہو کر پھڑ رہے تھے عمران کے ساتھ بس سے اترنے والے اس کے ساتھی بھی عمران کے پیچھے سفدر کی طرف آنے کی بچائے ادھر ادھر ہو گئے تھے تاکہ انہیں اکٹھے دیکھ کر پہچانا نہ جا سکے کیا ہوا کچھ بتاؤ گے بھی صحیح یا صرف میرے لیٹ ہو جانے کا مرسیہ ہی پڑھتے رہو گے عمران نے کہا اکریمے نیوی کا ایک چھوٹا ہیلیکاپٹر اس کوٹھی سے اڑا ہے جس کو فاکر کا ہیڈ کوارٹر بتایا گیا ہے اور میں نے فرانڈو کی جھلک اس ہیلیکاپٹر کے اندر دیکھی ہے سفدر نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا اوہ پھر تو واقعی ہم لیٹ ہو گئے ہیں لیکن یہ ہیلیکاپٹر کس طرف گیا ہے عمران نے کہا تو سفدر نے ہاتھ اٹھا کر ایک طرف اشارہ کر دیا ہاں اس کا مطلب ہے کہ پنچی اڑ گئے عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا کیا مطلب سفدر نے کہا وہ یقینا پہلے لیٹل ٹاور کالونی گئے ہوں گے کیونکہ جس سمت کا تم نے اشارہ کیا ہے لیٹل ٹاور کالونی اسی طرف ہے کیونکہ رالف اور اس کے ساتھی واپس نہ پہنچے ہوں گے اور نہ وہاں سے کوئی فون کال اٹینڈ کر رہا ہوگا اس لئے اب وہ چیکنگ کے لئے وہاں گئے ہوں گے عمران نے کہا اوہ پھر تو وہ واپس یہیں آئیں گے سفدر نے کہا نہیں بلکہ شاید وہ وہیں سے سیدھے سٹاگرہ ٹاپو چلے جائیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہمارے غائب ہو جانے کے بعد یہی فیصلہ کیا ہوگا کہ وہ یہاں رہنے کی بچائے لیبارٹری کے گرد رہیں کیونکہ ہم نے بہرحال وہاں پہنچنا ہے اور اب جبکہ بقول ان کے ہمیں لیبارٹری کے بارے میں میکارٹو سے معلومات مل چکی ہیں تو اب ہمارا ٹارگٹ وہ نہیں دو سپارٹ ہو سکتے ہیں ایک ریکس کلب اور دوسرا سٹاگرہ ٹاپو اس اکریمن ہیلیکاپٹر کا مطلب ہے کہ انہوں نے سٹاگرہ ٹاپو کو اپنا اڈہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر اب آپ کا کیا پروگرام ہے سفدر نے کہا سٹاگرہ ٹاپو پر جانا تو خودکشی کے مترادف ہے اس لیے اب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ریکس کلب جائیں لیکن ان لوگوں کی طرف سے ریکس کلب کو نظر انداز کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انہیں مکمل اتمنان ہے کہ ہم کسی صورت بھی وہاں سے لیبارٹی میں داخل نہیں ہو سکتے اس لیے واقعی ہمارا وہاں جانا ہی فضول ہے امران نے جواب دیا بات تو آپ کی درست ہے لیکن بہرحال مشن تو مکمل کرنا ہے سفدر نے کہا صرف میں نے ہی مکمل نہیں کرنا تم لوگوں نے بھی کرنا ہے اس لیے تم بھی میرے ساتھ مل کر سوچو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک سے دو بھلے مسکراتے ہوئے کہا امران صاحب آپ کے طاقتور ذہن کی موجودگی میں ہمارے ذہن تو بچوں جیسے رہ جاتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم واقعی نئے نئے پیدا ہوئے ہوں ورنہ عام حالات میں ہمارے ذہن واقعی کام کرتے ہیں لیسے مجھے وہ مثال یاد آتی ہے کہ برگت کے درخت کے نیچے چھوٹے درخت پنپ ہی نہیں سکتے کچھ یہی حال ہمارا ہوتا ہے صفدر نے اعتراف کرتے ہوئے کہا بہرحال اس ہیڈکوارٹر میں چلو شاید وہاں سے کچھ معلوم ہو جائے امران نے کہا تو صفدر سر ہلاتا ہوا مڑا اور اس طرف کو بڑھنے لگا جدر اس کے باقی ساتھی موجود تھے جبکہ امران سڑک پار کر کے آگے بڑھ گیا جب وہ مطلوبہ کوٹھی کے سامنے پہنچا تو اس نے پہلے تو چاروں طرف گھوم کر پوری کوٹھی کا جائزہ لیا گھومتے ہوئے وہ جب واپس سامنے کے رخ پر آیا تو اس کے سارے ساتھی بکھرے ہوئے انداز میں وہاں موجود تھے اکمی طرف سے دیوار پھلان کر اندر جانا ہوگا امران نے صفدر سے کہا جو تنویر اور خاور کے ساتھ سڑک پر اس کوٹھی والی سمت میں تھا جبکہ باقی ساتھی سڑک کی دوسری طرف درختوں کی آٹ میں موجود تھے میں جا کر دروازہ کھولتا ہوں صفدر نے کہا اور تیزی سے سائٹ کلی کے اندر چلا گیا جبکہ امران اس طرح ٹیلتا ہوا آگے بڑھ گیا جیسے وہ چہل قدمی کے لیے نکلا ہو دوسرے ساتھی بھی ادھر ادھر ہو کے تھے تھوڑی دیر بعد جب امران واپس مڑ کر کوٹھی کے سامنے پہنچا تو پھاٹر کی چھوٹی گھڑکی کھولی اور صفدر کا چہرہ نظر آیا تو امران نے مڑ کر اپنا ہاتھ مخصوص انداز میں سر پر پھیر کر سارے ساتھیوں کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ خود بھی اندر داخل ہو گیا تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے اس کے سارے ساتھی اندر داخل ہو چکے تھے ہم نے سرسری طور پر اس کوٹھی کی تلاشی رینی ہے کیونکہ رالف کی موت کے بعد فاکر اور فرانڈو یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم مہاں سے یہاں آنے کے لیے نکلے ہوں کیونکہ انہیں رالف کی لاش جس حالت میں ملے گی اس سے وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم نے اس سے یہاں کے بارے میں معلومات حاصل کی ہوں گی اور پھر مڑ کر ہم یہاں آنگے اور پھر وہ وہاں سے واپسی پر ہیلی کاپٹر سے کوئی میزائل فائر کر کے پوری کوٹھی ہی اڑا دیں امران نے وہیں رکھ کر سارے ساتھیوں سے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے اور پھر ان سب نے مل کر کوٹھی کی تلاشی لینا شروع کر دی جبکہ خاور اور صالحہ دونے سامنے اور اکمی طرف برامدوں میں کھڑے ہو کر ہیلی کاپٹر کو چیک کرنے کے لیے وہیں موجود رہے لیکن پوری کوٹھی کی تلاشی لینے کے باوجود انہیں لیبارٹی کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جس کی مدد سے وہ لیبارٹی کو تباہ کرنے کا کوئی راستہ تلاش کر سکتے تھوڑی دیر بعد وہ سب بیرونی برامدے میں کٹھے ہو گئے ہیلی کاپٹر آ رہا ہے اچانک جولیا نے چیخ کر کہا تو ان سب کی نظریں بے اختیار اس طرف کو اٹھ گئیں جدر جولیا دیکھ رہی تھی اور واقعی دون سے لیکن کافی بلندی پر ایک چھوٹا ہیلی کاپٹر آتا دکھائی دینے لگا ستونوں کی اوٹ لے لو یہ شاید پہلے یہاں کا جائزہ لیں گے امران نے کہا اور وہ سب امران کی ہدایت کے مطابق تیزی سے اوٹ میں ہو گئے ہیلی کاپٹر اب کافی قریب آ چکا تھا اس کی رفتار بھی آہستہ تھی پھر اس نے واقعی کوٹھی کے اوپر اور ارد گرد دو چکر لگائے اور پھر اس کی آواز دور جاتی سنائی دینے لگی اور پھر آہستہ آہستہ مادوم ہو گئی وہ کافی دیر تک اوٹ میں ہی رہے کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ یہ لوگ پھر واپس نہ آ جائیں لیکن جب کافی دیر گزر گئی اور ہیلی کاپٹر کی آواز دوبارہ سنائی نہ دی تو امران اوٹ سے باہر آ گیا اور اس کے باہر آتے ہی اس کے سارے ساتھی بھی باہر آ گئے امران صاحب اب یہ کوٹھی محفوظ ہو چکی ہے سفدر نے کہا ابھی وہ لوگ سٹاگرہ ٹاپو پہنچ کر یہاں ٹرانس میٹر یا فون کال کریں گے اس کے بعد انہیں اتمنان ہو تو ہو امران نے کہا تو پھر اب کیا پروگرام ہے کیونکہ وہاں سے ہی ہم لیوارٹری میں داخل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ تو میرے خیال میں اور کوئی راستہ نہیں ہے سفدر نے کہا ہم کسی صورت بھی سٹاگرہ ٹاپو نہیں پہنچ سکتے وہاں انتہائی سخت بفاظتی انسامات ہوں گے ہمارے پاس کوئی ہیلیکاپٹر بھی نہیں ہے اگر یہ ہیلیکاپٹر یہاں اترتا تو پھر شاید ہمیں سہولت مل جاتی لیکن اب وہ لانچ یا جہاز کو دور سے ہی اڑا دیں گے اور آپ دوز ہمارے ہاتھ نہیں آ سکتی اس لئے اب ہمیں لیوارٹری پہنچنے کا کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ جس کی طرف ان لوگوں کا خیال ہی نہ جا سکے امران نے جواب کیا امران صاحب ہمیں ریکس کلب کی طرف سے معاملات کو آگے بڑھانا ہوگا کیپٹن شکیل نے کہا لیکن اگر ہم لیکس کلب سے لیوارٹری کو کسی بھی انداز میں نقصان پہنچا سکتے تو یہ لوگ لاہم حالہ اسے چھوڑ کر کبھی سٹاگرہ ٹاپو پر نہ جاتے امران نے کہا امران صاحب یہ بات تو تیش شدہ ہے کہ لیوارٹری ریکس کلب کے نیچے ہے گو اس کا راستہ سٹاگرہ ٹاپو کی طرف سے رکھا گیا ہے لیکن انہیں تازہ ہوا کے حصول کے لیے لاہم حالہ ریکس کلب میں بھی انتظامات کرنے پڑے ہوں گے ہم انہیں ٹریس کر کے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیپٹن شکیل نے کہا نہیں اکمی طرف کھلا سمندر ہے اور تازہ ہوا کے لیے اکمی طرف سے بھی راستے بنائے جا سکتے ہیں اور ہم اگر وہاں گئے تو وہاں کوئی نہ کوئی جدید ریز ہمارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوگی امران نے جواب کیا اگر ریکس کلب پر سپر میگا پاور بموں کی کافی تعداد بیق وقت فائر کر دی جائے تو کیا لیبارٹی تباہ نہیں ہو سکتی تنویر نے کہا نہیں یقیناً اس لیبارٹی کے چھت ایسی بنائی گئی ہوگی کہ جسے کسی صورت بھی توڑا نہ جا سکتا ہوگا امران نے کہا تمہارے اندر یہی عادت پوری ہے کہ تم از خود پہلے سے ہی سب کچھ فرض کر لیتے ہو اور پھر اس پر بزید ہو جاتے ہو ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو جیسا تم سوچ رہے ہو سب لوگ تمہاری طرح اکل مند نہیں ہوا کرتے جولیہ نے مو بناتے ہوئے کہا سب لوگوں میں تنویر کا شمار بھی ہے یا نہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا جولیہ درست کہہ رہی ہے ہمیں واقعی ریکس کلب میں جانا چاہیے وہاں پہنچ کر خود ہی کوئی نہ کوئی کلو تلاش کر لیا جائے گا تنویر نے کسی اور کے بولنے سے پہلے ہی جولیہ کی حمایت میں بات کرتے ہوئے کہا مطلب یہی ہوا کہ تنویر بھی سب لوگوں میں شامل ہے اس لئے اب میں اکیلہ ہی اکل مند رہ گیا ہوں اور کہا یہی جاتا ہے کہ جہاں کوئی اکل مند اکیلہ ہو تو پھر اسے اپنی اکل کو لپیٹھ کر اپنی جیب میں رکھ لینا چاہیے ورنہ اکیلے اسے ہی احمق قرار دے دیا جائے گا چنانچہ ٹھیک ہے چلو ریکس کلب لیکن اب یہ بات سن لو کہ وہاں پہنچ کر ہم نے پورے ریکس کلب پر اپنا قبضہ کرنا ہے اس لئے وہاں ہمارے علاوہ اور کسی کو زندہ نہیں رہنا چاہیے امران نے یکلخت صفاکانہ لہجے میں کہا اوہ نہیں نجانے وہاں کتنے لوگ ہوں گے اس طرح بے شمار بے گناہ لوگ مارے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد کلب پر قبضہ کرنے کے جولیا نے کہا ہاں امران صاحب یہ بہتر تجویز ہے صفتر نے بھی جولیا کی حمایت کرتی اور پھر باری باری سب نے حتیٰ کہ خاور نے بھی جولیا کی حمایت ہی کی تو امران نے بے اختیار ایک ترویل سانس دیا واقعی اکیلہ اکل مند کچھ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے آؤ چلیں امران نے ترویل سانس لیتے ہوئے کہا اور سب بے اختیار مسکراتی ہے بوس اس بار ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے فرانڈو نے فاکر سے مخاطب ہو کر کہا وہ دونوں سٹاگرہ ٹاپور میں بنے ہوئے ایک لہدہ کیبن میں موجود تھے انہیں یہاں پہنچے ہوئے ابھی دو گھنٹے ہی گزرے تھے ان دو گھنٹوں میں انہوں نے یہاں کے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا تھا اور انہیں یہ دیکھ کر مکمل اتمنان ہو گیا تھا کہ یہاں کے حفاظتی انتظامات اس قدر سخت ہیں کہ عمران اور اس کے ساتھی کسی صورت بھی نہ یہاں پہنچ سکتے ہیں اور نہ یہاں قبضہ کر سکتے ہیں لیبارٹری کا راستہ ہنگامی طور پر بند کر دیا گیا تھا اور اسے اس انداز میں بنایا گیا تھا کہ بند ہو جانے کے بعد وہ صرف اندر سے ہی کھولا جا سکتا تھا باہر سے کسی بھی طور اسے نہیں کھولا جا سکتا تھا اس لئے فاکر ہر لحاظ سے مطمئن ہو گیا تھا اور اب وہ جیسے ہی کیابن میں آ کر بیٹھے تھے فرانڈو بول پڑا تھا کیا ہو رہا ہے فاکر نے چونکر کہا ہمارے گروپ کے چاروں آدمی ہلاک کر دیے گئے ہیں ہمیں اپنا ہیڈپوارٹر چھوڑ کر یہاں آنا پڑ گیا اور اب تک بے پناہ کوششوں کے باوجود ہم ان لوگوں کو ہلاک نہیں کر سکے فرض کیا یہ لوگ ایک ہفتہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں تو ہم کب تک یہاں بیٹھ کر دن رات ان کا انتظار کرتے رہیں گے فرانڈو نے کہا بس وہ پہلی ہماکت ہم سے ایسی ہوئی ہے کہ جس کا اب کوئی مداوہ بھی نہیں ہو سکتا ہم نے ان پر کابو پال جاتا لیکن ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گئے ورنہ ہم نے تو میدان مار جاتا بیسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ ان سے ہمارا ٹکراؤ یہیں اس ٹاپو پر ہی ہوگا فاکر نے جواب جیا مجھے یقین ہے بوس کہ یہ لوگ ریکس کلب پہنچیں گے فرانڈو نے یقلخت کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا فاکر بھی بے اختیار چونک پڑا کیا ہوا فاکر نے حیران ہو کر پوچھا بوس مجھے ابھی خیال آیا ہے کہ لیبارٹری ریکس کلب کے نیچے ہے اور لیبارٹری کی مشینری اور وہاں کام کرنے والے افراد کو بہرحال تازہ ہوا چاہیے ہوتی ہے لیبارٹری کے لیے تازہ ہوا کے راستے ریکس کلب میں ہوں اگر ایسا ہے تو پھر وہ انتہائی آسانی سے لیبارٹری تباہ کر دیں گے اور ہم یہاں بیٹھے ان کی راہ پختے رہ جائیں گے فرانڈو نے کہا اتمنان سے بیٹھو تمہیں اب یہ خیال آیا ہے جبکہ میں نے اس پر پہلے ہی غور کلیا تھا تازہ ہوا کا کوئی راستہ کلب میں نہیں رکھا گیا تازہ ہوا یہاں ٹاپو سے ہی جاتی ہے یہاں سے بڑے بڑے خصوصی پائپ سمندر کے اندر سے لیبارٹری اور ٹاپو تک موجود ہیں جن کے دہانے ٹاپو کے اندر ہیں اور وہاں انتہائی طاقتور مشینری نصب ہے جو تازہ ہوا کو کھینج کر لیبارٹری تک پہنچاتی ہے اس لئے بے فکر رہو ایسا کچھ نہیں ہوکا فاکر نے جواب کیا تو فرانڈو سارے ہلاتا ہوا واپس کرسی پر بیٹھ گیا لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ایک فوجی کیابن میں داخل ہوا اس نے فوجی انداز میں سلام کیا سر کوئی ضرورت ہو تو مجھے حکم دیجئے میرا نام راجر ہے اس فوجی نے کہا یہاں فون ہے فاکر نے کہا یا سر میں لے آتا ہوں راجر نے کہا اور واپس مڑ کر کیابن سے باہر چلا گیا آپ کسے فون کرنا چاہتے ہیں فرانڈو نے پوچھا ریکس کلپ کے مینیجر ڈیوڈ کو میں نے اسے الیٹ رہنے کا کہہ دیا تھا فاکر نے کہا تو فرانڈو نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد راجر اندر داخل ہوا اور اس نے ایک فون پیس مہ دبانہ انداز میں فاکر کے سامنے رکھ دیا اب تم جا سکتے ہو فاکر نے کہا تو راجر سر ہی لاتا ہوا واپس چلا گیا فاکر نے فون پیس اٹھایا اسے آن کیا اور پھر اس پر ٹیزی سے ریکس کلپ کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی تھی اور پھر کارل اٹینڈ کر لی گئی ریکس کلپ ایک مردانہ آواز سنائی تھی میں فاکر بول رہا ہوں مینیجر ڈیوڈ سے بات کراؤ فاکر نے کہا ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو ڈیوڈ بول رہا ہوں چند لمحوں بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی تھی فاکر بول رہا ہوں ڈیوڈ کوئی خاص بات فاکر نے کہا نو سر آلیز اوکے دوسری طرف سے کہا گیا ٹھیک ہے بہرحال الٹ رہنا اگر کوئی گڑوڑ ہو تو تم نے مجھے میری سپیشل فریقنسی پر کارل کرنی ہے فریقنسی تمہیں میں نے بتا دی تھی فاکر نے کہا یا سر آپ بے فکر رہیں میں ہر لحاظ سے الٹ ہوں دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور فاکر نے اوکے کہہ کر فون آف کر دیا امران اور اس کے ساتھی ریکس کلاب پر قابض ہو چکے ہیں فاکر نے اٹھتے ہوئے کہا تو فرانڈو کے جسم کو اسٹنا جھٹکا لکا جیسے لاکھوں ویلٹیج کا کرنٹ اس کے جسم میں دوڑ گیا ہو کیا کیا کہہ رہے ہیں فرانڈو نے انتہائی حیرت بھرے لہچے میں کہا میرے ساتھ آؤ فاکر نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے کہا اور تیزی سے کیبن سے نکل کر وہ ایک لحاظ سے دوڑتا ہوا اس بڑے کیبن کی طرف پڑ گیا جس میں اکریم نیوی کے کمانڈر کا آفیس تھا فرانڈو اس کے پیچھے تھا کیبن سے باہر موجود فوجیوں نے اسے سلام کیا فاکر نے سرح لاکر ان کے سلام کا جواب دیا اور تیزی سے کیبن میں داخل ہوا تو بڑی سی میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا ہوا لمبے قد اور بھاری جسم کا کمانڈر سٹاؤگ بے اختیار چونکر اٹھڑا ہوا کمانڈر سٹاؤگ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ریکس کلپ کے ساتھ بھی ڈبلیو ڈبلیو وائی فور کو لنک کر دینا کیا ایسا کر دیا گیا ہے فاکر نے اندر داخل ہوتے ہی کہا یا سر کمانڈر سٹاؤگ نے جواب دیتے ہوئے کہا آؤ میرے ساتھ میں نے چیک کرنا ہے فاکر نے تیزی سے مرتے ہوئے کہا اور پھر چلدے لہمہوں بعد وہ تینوں زیر زمین بنے ہوئے ایک بڑے سے حال میں داخل ہوئے جس میں ہر طرف عجیب و غریب اور انتہائی جدید سافت کی مشینری رسب تھی اور ہر مشین کے سامنے ایک آدمی سٹول پر موجود تھا وہ تینوں تیز تیز قدم اٹھاتے ایک کونے میں موجود بڑی مشین کی طرف بڑھتے چلے گئے یا سر مشین کے سامنے سٹول پر بیٹھے ہوئے آدمی نے انہیں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر سٹول سے نیچے اٹھرتے ہوئے کہا کیا نام ہے تمہارا فاکر نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر پوچھا سر میرا نام ریالٹو ہے اس آدمی نے جواب دیا تم نے مشین کا فوکس ریکس کلپ پر کر دیا تھا فاکر نے تیز لہجے میں کہا یا سر ریالٹو نے جواب دیا اسے آن کرو اور ریکس کلپ کے اندرومی صورتحال کو سکرین پر واضح کرو فاکر نے کہا تو ریالٹو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ کر مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد سکرین پر جھماکے سے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی سکرین پر ایک بڑے سے کمرے کا منظر ابر آیا لیکن کمرہ خالی پڑا ہوا تھا ریالٹو نے ناب گھومائی تو منظر بدل گیا اب ایک اور کمرہ سکرین پر نظر آ رہا تھا لیکن یہ کمرہ بھی خالی تھا ریالٹو ناب گھوماتا رہا رک جاؤ اسے بڑا کرو ایک بڑے کمرے کا اندرونی منظر ابرتے ہی فاکر نے کہا اور چینل مہو بعد کمرے کا منظر واضح ہوتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی نہ صرف فاکر بلکہ فرانڈو بھی بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ کمرے میں کرسیوں پر دو عورتیں اور دو مرد بیٹھے ہوئے تھے اور یہ وہی لوگ تھے جنہیں انہوں نے پہلے پکڑ کر چھوڑ دیا تھا باس یہ یہ تو واقعی وہی لوگ ہیں فرانڈو نے انتہائی حیرت بھرے لہنچے میں کہا دوسرے کمرے کو چیک کرو ریالٹو فاکر نے کہا تو ریالٹو نے دوبارہ مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا اور پھر ایک اور کمرے میں انہوں نے تین آدمیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا اس کے علاوہ باقی کمرے خالی تھے اس ایس سی ریز فائر کر سکتے ہو ریالٹو فاکر نے کہا یا سر بڑی آسانی سے ریالٹو نے جواب دیا جلدی کرو لیکن انتہائی احتیاط سے کرنا انہیں اگر معمولی سا شک بھی پڑ گیا تو یہ ہاتھوں سے نکل جائیں گے اور اس سے پہلے کمرے کو فوکس میں بڑا کرو تاکہ میں ریزلٹ دیکھ سکوں فاکر نے تیز لہچے میں کہا تو آپریٹر نے دوبارہ مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا کافی دیر تک کام کرنے کے بعد اس نے ایک بڑا سا بٹن دبایا تو مشین میں ایک لمبی گونج کی آواز چنائی تھی اور پھر خاموشی تاری ہو گئی لیکن اس کے ساتھ ہی کمرے میں موجود چاروں افراد کے جسم یا کلخت کرسیوں پر ہی ڈھلک گئے ان کی گردنے سائڈوں پر گر گئی تھی دوسرا کمرہ چیک کرو فاکر نے تیز لہچے میں کہا تو ریالٹو نے تیزی سے ناب گمانا شروع کر دی اور چن لمحو بعد سکرین پر وہ کمرہ نظر آنے لگا جس میں تین افراد موجود تھے اور ان تینوں کی بھی وہی حالت تھی جو اس سے پہلے والے کمرے میں موجود افراد کی ہوئی تھی ویل ڈن اب اسے آف کر دو آو فرانڈو اب اتمنان سے ان کا شکار کھیلیں فاکر نے کہا اور واپس مڑ گیا یہ کون لوگ ہیں جناب کمانڈر نے حیرت بھرے لہچے میں کہا پاکیشیائی ایجنٹ جن کی وجہ سے ہم یہاں موجود ہیں فاکر نے کہا مم مگر سر یہ تو اکریمین ہیں کمانڈر نے حیرت بھرے لہچے میں کہا ہم پہلے ان کے اس میک اپ کی وجہ سے ان سے مار کھا چکے ہیں فاکر نے جواب دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ تینوں کمرے سے نکل کر ٹاپو کی اوپر والی سطح پر پہنچ گئے دو مسلح فوجی ساتھ لے لو جلدی کرو میں ہیلیکاپٹر سٹارٹ کرتا ہوں پاکر نے اس طرف کو بڑھتے ہوئے کہا جدر وہ چھوٹا ہیلیکاپٹر موجود تھا جس میں وہ یہاں پہنچے تھے میرے لیے کیا حکم ہے جناب کمانڈر نے کہا تم نے بہرحال الٹ رہنا ہے میں ان کا خاتمہ کرنے کے بعد تمہیں سپیشل ٹرانس میٹر پر کال کر کے بتا دوں گا کہ خطرہ ٹل گیا ہے اس کے بعد میں سیکشن ہیٹکوارٹر کو اطلاع کر دوں گا اور پھر جیسے ہی وہ حکم دے گئے ویسے ہی ہوکا فاکر نے کہا اور کمانڈر نے اسبات میں سر ہلاتیا اور اپنے آفس کی طرف پڑ گیا چند لمحہ بعد فاکر اور فرانڈو دونوں ہیلیکاپٹر میں سوار ہو کر ریکس کلپ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے آپ کو کیسے شک پڑا بوس فرانڈو نے کہا مجھے امید تھی کہ یہ لوگ وہاں ریڈ کریں گے کیونکہ انہیں تو معلوم نہیں ہیں کہ وہ وہاں سے لیبارٹری میں داخل نہیں ہو سکتے اس لئے میں نے مینیجر ڈیویڈ سے یہ بات تیہ کر لی تھی کہ جب بھی میں اسے فون کروں گا تو وہ میری ڈیمانڈ کیے بغیر میرا نام سنتے ہی از خود مخصوص کورڈ دہرائے کا لیکن جب میں نے کال کی تو اس نے کورڈ نہ دہرائے جس سے میں سمجھ گیا کہ بات کرنے والا یقیناً امران ہی ہے دوسری طرف یہاں میں نے اس اسی ریز کے بارے میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان کی رینج کمپیوٹر کے ذریعے ریکس کلپ تک بڑھا دی جائے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی میں اسے استعمال کیا جا سکے اور اب دیکھو ہم نے کتنی آسانی سے انہیں مار گرایا ہے فاکر نے مسرد بھرے لہجے میں کہا لیکن ان ریز کے شکار کے بے ہوش رہنے کی مدت کتنی ہے فرانڈو نے کہا ایک گھنٹا اور یہ ہمارے لئے کافی ہے فاکر نے جواب دیا تو فرانڈو نے اس بات میں سر ہلا دیا باس کیا آپ انہیں ہوش میں لائیں گے فرانڈو نے کہا ہاں تاکہ مرنے سے پہلے انہیں معلوم ہو سکے کہ انہیں کس نے حلاق کیا ہے تم فکر نہ کرو ریکس کلپ کے ایک تہخانے میں باقاعدہ الیکٹرونک کنٹرول پرسیاں موجود ہیں جہاں سے ان کے جسم آزاد نہیں ہو سکتے البتہ روحیں رہا ہو سکتی ہیں فاکر نے جواب دیا اور فرانڈو نے اس بات میں سر ہلا دیا اس کے چہرے پر بھی مسردت کے تاثرات ابر آئے تھے کیونکہ اب اسے بھی ان کی موت کا یقین ہو گیا تھا امران کی آنکھیں کھولیں تو اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوسرے لمحے اس کے موں سے بے اختیار ایک تیویل سانس نکل گئی کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایک رارز والی کرسی میں جکڑے بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تھا اس نے گردن گھومائی اور اس کے موں سے بے اختیار سیٹی کیسی آواز نکل گئی کیونکہ اس کے ساتھی بھی ایک کتار کی صورت میں اسی طرح کرسیوں میں جکڑے ہوئے موجود تھے لیکن ان سب کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھیں امران کو یاد تھا کہ انہوں نے ریکس کلب کے مینیجر ڈیویڈ پر کابو پا کر پورا کلب خالی کرا لیا تھا اور پھر ڈیویڈ بھی اچانک حرکت کرنے پر تنویر کے ہتھوں مارا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے سارے کلب کو چیک کیا لیکن انہیں کوئی ایسا خفیہ راستہ نہ مل سکا تھا اور نہ ہی کوئی ایسا پوائنٹ کہ جس سے وہ لیبارٹری میں داخل ہو سکتے اسی چیکنگ کے دوران یہ بڑا حال کمرہ بھی انہوں نے چیک کر لیا تھا جسے ٹارچنگ روم کے انداز میں بنایا گیا تھا امران نے کلب کے فرش کو بھی چیک کیا تھا لیکن اسے جلد ہی معلوم ہو گیا تھا کہ فرش ریڈ بلاک سے تعمیر شدہ ہے اس لیے اس پر ایٹم بم بھی مار دیا جائے تو ابھی اس پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا اور پھر تمام چیکنگ کے بعد امران جولیہ سالحہ اور سفدر کے ہمرا ڈیویڈ کے آفیس میں موجود تھا جبکہ باقی ساتھی کسی دوسرے کمرے میں تھے اب ان سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ انہیں اب ہر صورت میں سٹاگرہ ٹاپو پر حملہ کرنا چاہیے ابھی وہ یہ باتیں کر کے مختلف منصوبے سوچ رہے تھے کہ اچانک امران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں بجلی کی طاقتور لہنے سے دوڑتی چلی گئی ہوں اور پھر اس سے پہلے کہ اس کا ذہن سنبھل سکتا وہ مکمل طور پر تاریخ ہو گیا تھا اور اب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے ساتھیوں سمیت یہاں کرسیوں میں جکڑا ہوا موجود تھا ریکس کلپ پر تو ان کا مکمل قبضہ تھا اور باہر سے کوئی آدمی اندر بھی نہ آیا تھا اس کے باوجود ان سب کا اس طرح بے ہوش ہو جانے کا مطلب تھا کہ ان پر ایک بار پھر کسی جدید ترین ہتھیار سے حملہ کیا گیا ہے اس نے کرسیوں کے رارز کا جائزہ لینا شروع کر دیا لیکن چانل میں غور سے دیکھنے کے بعد وہ سمجھ گیا کہ یہ رارز الیکٹرونک کنٹرول ہیں نہ ہی ان میں آن آف کا بٹن ہے اور نہ ان کا تعلق کسی سوچ پینل سے ہے بلکہ یہ کسی مخصوص آلے سے کھلتے اور بند ہوتے ہیں کیونکہ رارز کی مخصوص بناوت بتا رہی تھی کہ یہ عام رارز والی کرسیاں نہیں ہیں اس نے اپنے جسم کو حرکت دے کر انچا کرنے کی کوشش کی لیکن یہ رارز خاصے تنگ تھے اور انہیں اس انداز میں بنایا گیا تھا کہ انسانی جسم کی مخصوص گہرائیوں کے ساتھ ہی وہ تنگ ہو جاتے تھے اس لئے ایسے رارز میں سے جسم کو باہر نکالنا کسی بھی طرح ممکن نہ تھا عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح وہ کسی کے آنے سے پہلے ان رارز سے چھٹکارہ حاصل کر لے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس بار ان کی اداکاری پر کسی نے یقین نہیں کرنا اور پھر اس کے ساتھی بھی ایک ایک کر کے ہوش میں آنے لگ گئے تو عمران سمجھ گیا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے چند لمحے پہلے اس لئے ہوش میں آ گیا تھا کہ بے ہوش کر دینے والی ریز کے اثرات ختم ہونے کے قریب تھے اور اس کی مخصوص ذہنی ورزشوں کی وجہ سے وہ پہلے ہوش میں آ گیا ہے جبکہ اس کے ساتھی اب ایک ایک کر کے ہوش میں آ رہے تھے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب ہوش میں آ گئے یہ سب کیا ہو گیا ہے یہ کس نے کیا ہے جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہم پر پھر کسی جدید ریز کا اٹیک کیا گیا ہے عمران نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اس کمرے کا اکلوتا دروازہ کھلا اور دو آدمی آگے پیچھے چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا کیونکہ آنے والے فاکر اور فرانڈو تھے کیونکہ پہلے بھی وہ انہیں میک اپ کے سلسلے میں چکر دے چکے تھے اس لئے وہ انہیں اچھی طرح پہچانتے تھے تمہیں ہوش آ گیا فاکر نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے مطمئن سے لہجے میں کہا تم نے ہمیں دوبارہ پکڑ لیا حالانکہ پہلے تم مطمئن ہو گئے تھے عمران نے اکریمیں لہجے میں کہا تو فاکر بے اختیار ہنس پڑا ہم پہلے تمہاری اس بیداغ اداکاری اور تمہارے اس میک اپ کے ہاتھوں اچھی طرح بے وقوف بن چکے ہیں اس لئے اب مزید اداکاری کی ضرورت نہیں رہی تم لوگوں نے جس طرح ہمارے گروپ کے افراد کو گردنیں توڑ کر ہلاک کیا ہے اس کے بعد میرا ساتھی فرانڈو تو تمہیں ایک لمحے کی بھی محلت دینے کے لئے تیار نہ تھا لیکن میں چاہتا تھا کہ مرنے سے پہلے تمہیں معلوم ہو سکے کہ تم کس کے ہاتھوں ہلاک ہو رہے ہو اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ کرسیاں الیکٹرونک کنٹرول ہیں ان کا آپریشنل آلہ میری جیب میں ہے اس لئے تم کسی صورت بھی سیچویشن بدلنے پر قادر نہیں ہو سکتے اور میں تمہیں زیادہ محلت بھی نہیں دوں گا فاکر نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ بات تو تم نے قبول کر لی کہ تم جیسے ٹاپ ایجنٹ میرے ہاتھوں بے وقوف بن سکتے ہیں اب رہ گی یہ بات کہ تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گے اس کا بھی ہمیں علم ہے لیکن ایک حق ہمارا بھی ہے کہ تم ہمیں یہ بتا دو کہ تم ہیلی کاپٹر پر سٹاگرہ ٹاپو پر چلے گئے تھے پھر تم نے ہمیں ریکس کلب میں کیسے بے ہوش کر دیا امران اس بار اپنے اصل لہچے اور آواز میں بات کرتے ہوئے کہا تو تم ہو وہ امران جس کی ذہانت اور کارکردگی سے دنیا خوفزدہ ہے میرا آئیڈیا تھا کہ تم ہی ہو سکتے ہو کیونکہ تمہارا قدو کامت مخصوص ہے بہرحال بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے فاکر نے کہا اور اس نے میلیجر ڈیویڈ سے تیہ ہونے والی باتشیت سے لے کر فون کرنے اور مخصوص کوٹ نہ ملنے کی بنا پر ان کی یہاں موجود کی اور پھر سٹاگرہ ٹاپو پر موجود مخصوص مشینری سے ان کی چیکنگ اور پھر بے ہوش کر دینے والی تمام کاربائی تفصیل سے بتا دی بلیک تھنڈر کی یہ خوبی ہے کہ اس کے ایجنٹوں کو انتہائی جدید ترین اجادات استعمال کرنے کے لیے میل جاتی ہیں اور ان جدید ترین اجادات کی بنا پر وہ اپنے آپ کو ٹاپ ایجنٹ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ٹاپ ایجنٹ میری نظروں میں وہ ہو سکتا ہے جو اپنی ذہانت اور ذاتی کارکردگی کی بنا پر ٹاپ ایجنٹ بن سکے عمران نے کہا تو فاکر بے اختیار ہنس پڑا تمہاری یہ جذباتی باتیں مجھ پر کوئی اثر نہیں کریں گی عمران اگر کوئی اور بات پوچھنی ہو تو پوچھو تاکہ تمہیں مجھ سے شکایت نہ ہو کہ میں نے تمہیں بغیر کچھ بتائے ہلاک کر دیا ہے فاکر نے ہنستے ہوئے کہا کیا تم نے ہمارے بارے میں سیکشن ہیڈکوارٹر کو اطلاع دے دی ہے عمران نے کہا تو فاکر چونک پڑا نہیں البتہ تمہیں ہلاک کرنے کے بعد اطلاع دوں گا کیوں فاکر نے کہا کوئی خاص بات نہیں ویسے ہی پوچھ رہا تھا عمران نے بڑے تنزیہ انداز میں مسکلاتے ہوئے کہا باس اب مزید وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے اچانک ساتھ بیٹھے ہوئے فرانڈو نے سخت لہجے میں کہا تم ابھی ٹاپ ایجنٹ نہیں بن سکتے مسٹر فرانڈو ورنہ فاکر ٹاپ ایجنٹ ہے اس لیے وہ جانتا ہے کہ وہ وقت ضائع نہیں کر رہا بلکہ کچھ حاصل کر رہا ہے عمران نے فرانڈو سے کہا تو فرانڈو بے اختیار چونک پڑا فرانڈو اتمنان سے بیٹھو مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ وقت لے کر سچویشن تبدیل کر لیں گے لیکن مجھے معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے جلدی کی ضرورت نہیں ہے فاکر نے فرانڈو سے مخاطب ہو کر کہا تو فرانڈو نے ہون بھیج لئے ہاں تو تمہارا خیال تھا کہ تمہیں ہلا کرنے سے پہلے مجھے سیکشن ہیٹ کوارٹر کو اطلاع دینی چاہیے فاکر نے کہا اس لیے مسٹر فاکر کسی طرح بھی تسلیم نہیں کرنا جس طرح تم ہمارے میک اپ واش نہیں کر سکے اسی طرح تمہارا سیکشن ہیٹ کوارٹر بھی جو چاہے کر لے یہ میک اپ واش نہیں ہو سکیں گے اس لیے میرا خیال تھا کہ تم نے ہمیں اس لیے بے ہوشی کے دوران حالات نہیں کیا کہ تم ہمارے بارے میں اپنے سیکشن ہیٹ کوارٹر کو اطلاع دے چکے ہوگے اور پھر وہ لوگ ہم سے باتیں کر کے اتمنان کر لیں گے کہ واقعی تم نے درست آدمیوں پر ہاتھ ڈالا ہے لیکن شاید تمہارے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آیا امران نے کہا تو فاکر نے ایک طویل سانس لیا مجھے اعتراف ہے کہ واقعی میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا تھا واقعی ایسا ہی ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیکشن ہیٹ کوارٹر سے کوئی آدمی یہاں نہیں آسکتا اور نہ ہی تمہیں سیکشن ہیٹ کوارٹر بجھوایا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ وہ تمہاری لاشیں مگوا سکتے ہیں اور نہ جانے تم نے کس قسم کا میک اپ کر رکھا ہے کہ واقعی وہ کسی صورت واش نہیں ہو سکتا اس لئے واقعی انہوں نے ہماری بات کا یقین نہیں کرنا فاکر نے اس بار قدر تشویش بھرے لہچے میں کہا اگر تم چاہو تو میں تمہیں اسے واش کرنے کا آسان طریقہ بتا سکتا ہوں امران نے مسکلاتے ہوئے کہا تو فاکر بے اختیار چونک پڑا اس کے بدلے میں تم کیا چاہوگے کیا اپنی زندگی فاکر نے کہا اور نہیں زندگی اور موت کا مالک تو اللہ تعالی ہے تم نہیں ہو تمہیں تو اپنی زندگی پر اختیار نہیں ہے اس لئے تم کسی دوسرے کو زندگی کیسے دے سکتے ہو امران نے کہا تو پھر کیا چاہوگے فاکر نے کہا تم ٹاپ ایجنٹ ہو اور تمہارا یہ مسٹر فرانڈو بھی یقیناً سیکنڈ ٹاپ ایجنٹ ہوگا اور ٹاپ ایجنٹوں کے بارے میں سنا گیا ہے کہ ٹاپ ایجنٹ مارشل آرٹ کے ماہر ہوتے ہیں کیا واقعی ایسا ہوتا ہے امران نے کہا ہاں تم نے درست سنا ہے لیکن اگر تمہارا خیال ہے کہ میں تم سے مارشل آرٹ کا مقابلہ کروں تو یہ ذہن سے نکال دو کیونکہ تمہیں میں کسی صورت بھی رہا کرنے کا رزق نہیں لے سکتا چاہے بعد میں کچھ بھی ہو جائے فاکر نے کہا میں اپنی بات نہیں کر رہا مجھے تو مارشل آرٹ میں مہارت تو ایک طرف سیرے سے آٹ ہی نہیں آتا میں صرف ایک شرط پر تمہیں یہ نسخہ بتا سکتا ہوں کہ تم یا تمہارا یہ فرانڈو ہماری ان دونوں عورتوں میں سے کسی ایک سے مقابلہ کرے اگر تم اسے شکست دے دو تو میں تمہیں نسخہ بتا دوں گا امران نے کہا تمہارا مقصد ہے کہ تمہارا کوئی ساتھی بہرحال اس کرسی سے نجات حاصل کر لے پھر وہ سچویشن کنٹرول کر لے کا فرانڈو نے کہا بوس آپ مجھے اجازت دیں میں ابھی چند لمحوں میں ان کی روح سے بھی اصل نسخہ گلوا لوں گا فرانڈو نے کہا اور اگر نہ گلوا سکے اور یہ ہلاک ہو گیا تو پھر اس امران کی بات واقعی غور طلب ہے اگر ان کے میک اپ واشنہ ہوئے اور یہ ہلاک ہو گئے تو کسی نے ہماری بات پر یقین نہیں کرنا فرانڈو نے کہا میں اسے مرنے نہیں دوں گا فرانڈو نے کہا امران تمہارے علاوہ تمہارے ساتھیوں کو بھی اس نسخے کا علم ہے فاکر نے کہا ہاں سب کو علم ہے میں فانی انسان ہوں اگر میں مر جاؤں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میک اپ میں رہیں گے امران نے مسکلاتے ہوئے جواب دیا وہ سمجھ گیا تھا کہ اگر اس نے نہیں کہا تو وہ ابھی اس کے سارے ساتھیوں کو ہلاک کر دیکھا فرانڈو اب تمہیں اجازت ہے کہ کسی سے بھی یہ نسخہ معلوم کر لو فاکر نے فرانڈو سے کہا اور فرانڈو ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا ایک منٹ پہلے میری بات سن لو امران نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو فاکر نے کہا اور ساتھی ہاتھ بڑھا کر فرانڈو کو آگے بڑھنے سے روک دیا اگر تم تشدد کر کے نسخہ معلوم کرنا چاہتے ہو اور وہ بھی بے بس اور جکڑے ہوئے افراد پر تو اس سے بہتر ہے کہ تم ہم میں سے کسی کو چاہے وہ میری ساتھی کوئی عورت ہی کیوں نہ ہو انتخاب کر لو تم دونوں ٹاوپ ایجنٹ ہو مارشل آرٹ میں محارت رکھتے ہو تم اپنے انتخاب کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت کرسی سے رہا کر کے اس سے باقاعدہ لڑو اگر تم اسے تسخیر کر لو تو نسخہ تمہیں بتا دیا جائے گا ورنہ دوسری صورت بتا دوں کہ ان میں سے کوئی بھی چاہے تم ان کا ریشہ ریشہ الہدہ کر دو تمہیں کچھ بھی نہیں بتائے گا عمران نے کہا فرانڈو جاؤ اور باہر سے دو مسلح فوجیوں کو بلا لاؤ فاکر نے کہا تو فرانڈو ہونڈ بھیجے خاموشی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا کیا تمہیں یقین ہے عمران کہ تم یا تمہارا کوئی ساتھی میرا یا فرانڈو کا مقابلہ کر سکتا ہے فرانڈو اکریمیا کا سب سے خطرناک لڑاکت سمجھا جاتا ہے اور میرا شاگرد ہے اس لئے تمہارا یا تمہارے ساتھیوں کے لئے آسان موت مرنا زیادہ فائدے میں رہے گا ورنہ موت تو بہرحال آنی ہے فاکر نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا تم اوپر سے تو ایسی باتیں کر رہے ہو جبکہ اندر سے تم انتہائی خوفزدہ ہو تم ہم میں سے ایک کو کرسی سے رہا کرتے ہوئے اس قدر خوفزدہ ہو رہے ہو کہ اپنی موجود کی کے باوجود دو مسلح افراد بھی مگوالی ہیں تم نے عمران نے کہا اسی لمحے دروازہ کھلا اور فرانڈو اندر داخل ہوا اس کے پیچھے مشین گنوں سے مسلح دو فوجی اندر داخل ہوئے تم دونہ ان کرسیوں کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایسی حرکت کرے کہ جس سے تمہیں خدشہ ہو کہ وہ نجات حاصل کر لے کا تو تم نے بغیر پوچھے اس پر فائر کھول دینا ہے فاکر نے آنے والے دونہ مسلح فوجیوں سے مخاطب ہو کر کہا یا سر ان دونہ نے کہا اور تیزی سے عمران اور اس کے ساتھیوں کے اقب میں جا کر کھڑے ہو گئے مجھے تم سے کوئی خطرہ نہیں تھا خطرہ اس بات سے تھا کہ تم ایسی باتیں کر کے مزید وقت لینے کی کوشش کر رہے ہو اس لئے تم کوئی بھی حرکت کر سکتے ہو بہرحال اب تک بہت باتیں ہو چکی ہیں اب میرے پاس مزید وقت نہیں ہے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ تم اگر آسان موت مرنا چاہتے ہو تو میک اپ صاف کرنے کا نسخہ بتا دو ورنہ دوسری صورت میں یہیں کرسیوں پر بیٹھے بیٹھے تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ دی جائے گی اور تمہیں بہرحال سب کچھ بتانا پڑے گا فاکر نے یقلخت انتہائی سرد لہجے میں کہا تو عمران سمجھ گیا کہ اس کے ذہن میں اچانک خدشات نے سر اٹھا لیا ہے اس لئے اب وہ پہلے سے زیادہ مختاد ہو گیا ہے میرے چہرے پر جو میک اپ ہے اس کا نسخہ الہدہ ہے اور میرے ساتھیوں کے چہروں پر موجود میک اپ کا نسخہ الہدہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں ہڈیاں تلوا کر مروں اس لئے میں تمہیں پہلے بتا دیتا ہوں کہ میرے چہرے پر موجود میک اپ صاف کرنے کے لئے تمہیں میرے چہرے پر انتہائی یق سادہ پانی ڈالنا ہوگا انتہائی یق تھنڈا پانی پڑتے ہی میک اپ صاف ہو جائے گا عمران نے جواب کیا کیا تم درست کہہ رہے ہو فاکر نے حیران ہو کر کہا آزما کر دیکھ لو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا فرانڈو یہاں کلب میں یقینا نیچے تہکانے میں گوشت کو سڑنے گلنے سے بچانے کے لئے یا اخ پانی کا انتظام ہوکا وہاں سے ایک بوتل بھر لاؤ اور ساتھ ہی کوئی ٹولیا بھی لے آنا فاکر نے فرانڈو سے مخاطب ہو کر کہا یاس بوس فرانڈو نے کہا اور مڑ کر دروازے کی طرف پڑ گیا اور فاکر ہونڈ مینچ کر خاموش کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر بعد ہی فرانڈو واپس آ گیا اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی پلاسٹک کی بوتل تھی جبکہ دوسرے ہاتھ میں اس نے ایک ٹولیا پکڑا ہوا تھا اس کے موں پر اچھی طرح پانی ڈالو خوب اچھی طرح اور ٹولیے سے اس کا موں رگڑ دو فاکر نے کہا تو فرانڈو سر ہلاتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے امران کے سامنے رکھ کر بوتل سے پانی امران کے چہرے پر ڈالتیا پانی واقعی انتہائی یخت تھا امران کے موں سے بے اختیار سسکاری سے نکل گئی فرانڈو پانی ڈالتا رہا حتیٰ کہ پوری بوتل اس نے امران کے چہرے پر انڈیل تھی اور پانی امران کے لباس اور کرسی کو گیلا کر کے نیچے فرش پر پھیلتا چلا گیا اب اس کے چہرے کو تولیے سے رکڑو فاکر نے کہا تو فرانڈو نے خالی بوتل ایک طرف رکھی اور تولیہ امران کے موں پر ڈال کر اس نے اس کے چہرے کو رکڑنا شروع کر دیا امران کے تمام ساتھی خاموش بیٹھے یہ عجیب و غریب تماشا دیکھ رہے تھے چند لمحو بعد فرانڈو پیچھے ہٹا اور اس نے تولیہ بھی ہٹالتیا اوہ اوہ واقعی یہ تو میک اپ ختم ہو گیا ہے اوہ حیرت انگیز جسے دنیا کا کوئی میک اپ واشر نہیں اتار سکا وہ میک اپ صرف پانی سے صاف ہو گیا فاکر نے بے اختیار اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا مو دھلوانے کا شکریہ امران نے مسکراتے ہوئے کہا تمہارے ساتھیوں کا میک اپ کیسے صاف ہوگا فاکر نے کہا کیوں کیا میرا چہرہ پسند نہیں آیا امران نے مسکراتے ہوئے کہا جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ ورنہ میں تمہارے ساتھیوں کو اسی حالت میں ہلاک بھی کر سکتا ہوں سیکشن ہیڈکوارٹر کو صرف تمہاری موت کی کنفرمیشن چاہیے تمہارے ساتھیوں کی نہیں فاکر نے تیز لہجے میں کہا یہی تھنڈا پانی امران نے کہا فرانڈو ان دونوں فوجیوں کو بھی ساتھ لے جاؤ اور چھے بوتلیں اور ٹولیا وغیرہ لے آؤ تاکہ ان سب کا میک اپ صاف کیا جا سکے فاکر نے کہا لیکن بوس اس کی کیا ضرورت ہے اس امران کا اصل چہرہی شناخت کے لئے کافی ہے فرانڈو نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو جاؤ میں خود یہاں موجود ہوں یہ معمولی سی حرکت بھی نہیں کر سکتے فاکر نے کہا تو فرانڈو نے اسبات میں سر ہلا دیا اور امران اور اس کے ساتھیوں کے اکب میں موجود فوجیوں کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے وہ بیرونی دروازے کی طرف پڑ گیا یہ بتاؤ امران کہ تم نے اس قدر آسانی سے یہ نسخہ کیوں بتایا ہے کیا واقعی تم اس کے ذریعے کوئی چکر چلانا چاہتے ہو فاکر نے کہا تو امران بے اختیار ہنس پڑا سچ کہتے ہیں کہ بد سے بدنام برا ہوتا ہے میں جو بھی کروں تم سمجھتے ہو کہ میں چکر چلا رہا ہوں حالانکہ میں نے صرف تشدد سے بچنے کے لئے یہ سب کچھ کیا ہے اگر واقعی موت آنی ہے تو پھر اس سے پہلے خوامخوا کا تشدد کیوں برداشت کیا جائے امران نے کہا تم واقعی انتہائی حوصلہ مند شخص ہو مجھے تمہاری موت پر ہمیشہ افسوس رہے گا کاش تم بلیک تھنڈر کے خلاف کام نہ کرتے فاکر نے کہا اس حسن زن کا بہت شکریہ البتہ اگر تم اس بات میں کوئی حرج نہ سمجھو تو یہ بتا دو کہ اس ٹاگرہ ٹاپو میں موجود اکریمی نیوی کا کمانڈر کون ہے امران نے کہا تو فاکر بے اختیار چونک پڑا کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ فاکر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تاکہ میں عالمِ ارواح سے اس سے رابطہ کر سکوں میں عالمِ ارواح میں پہنچ کر تو اپنا مشن پورا کر سکتا ہوں امران نے مسکراتے ہوئے کہا کمانڈر سٹاغ فاکر نے جواب دیا شکریہ اب یہ بھی بتا دو کہ اس ٹاگرہ ٹاپو میں کمانڈر سٹاغ کا فون نمبر کیا ہے؟ امران نے کہا تو فاکر نے ہنستے ہوئے فون نمبر بھی بتا دیا بہت شکریہ اب میں آسانی سے عالمِ ارواح سے اس سے رابطہ کر لوں گا امران نے کہا تو فاکر بے اختیار ہنس پڑا تم واقعی دوسروں کو ذہنی طور پر الجانے اور خوف زدہ کرنے میں ماہر ہو ایسے حالات میں تمہاری طرف سے اس قسم کے سوالات واقعی دوسروں کو ذہنی طور پر الجا دیتے ہیں فاکر نے کہا سوال جواب سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے میں جب پرائمری میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے فتہ دین بڑے ہی محبت کرنے والے استاد تھے انہوں نے ہمیں حکم دیا ہوا تھا کہ ہم جو سبق بھی پڑھیں اس کے بارے میں سوچیں اور سوالات کریں یہی وجہ ہے کہ آج تک سوالات کے ذریعے ہی میں علم حاصل کرتا رہا ہوں اب دیکھو تم سے دو سوال کیے اور ان سوالات سے میرے علم میں اضافہ ہو گیا اگر کہو تو دو چار سوال اور کرلوں امران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو فاکر بے اختیار ہنس پڑا کر لو فاکر نے کہا یہ بتا دو کہ تمہارے اور کمانڈر سٹاک کے درمیان کیا کوڈ ٹیش ادا ہیں امران نے کہا تو فاکر ایک بار پھر چونک پڑا اس کے چہرے پر الجن کے تاثرات ابر آئے تھے اس کا مطلب ہے کہ تمہیں یقین ہے کہ تم یہاں سے بچ کر نکل جاؤگے کیسے فاکر نے کہا ارے الٹا تم نے سوال کرنے کا سبق پڑ لیا پہلے میرے سوال کا جواب دو امران نے کہا کوڈ کوئی تیہ نہیں ہوا اور نہ مجھے تیہ کرنے کی ضرورت تھی فاکر نے جواب دیا اور اسی لمحے دروازہ کھلا تو فرانڈو دو مسلح افراد کے ساتھ اندر داخل ہوا اس نے دونوں ہاتھوں میں دو بوتلیں پکڑی ہوئی تھی جبکہ دونوں مسلح فوجیوں نے بھی ایک ایک بوتل اٹھائی ہوئی تھی اور ان دونوں کے کاندوں پر بھی تولیے پڑے ہوئے تھے واہ مسلحات مو دھلوانے والے آج دیکھے ہیں امران نے کہا تو فاکر بے اختیار مسکراتیا اور پھر فاکر کے حکم پر فرانڈو اور ان دونوں مسلح افراد نے پہلے سفتر خاور اور سالحہ کا مو دھویا ان کے میک اپ بھی صاف ہو گئے اس کے بعد انہوں نے تنویر کیپٹن شکیل اور جولیا کا میک اپ صاف کر دیا یہ یہ سوئی صورت ہے کیا مطلب یہ کون ہے فاکر نے جولیا کا اصل چہرہ دیکھتے ہی حیرت بھرے لہجے میں کہا یہ پاکیشہ سیکلٹ سرویس کی ڈپٹی چیف مس جولیانا فیڈز وارٹر ہے امران نے کہا ویری سٹرینج ایک غیر ملکی کس طرح سیکلٹ سرویس میں شامل ہو سکتی ہے بہرحال اب تمہارے میک اپ واش ہو چکے ہیں اس لئے اب تم سب مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ فاکر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک مشین پسٹل نکال لیا صرف ایک منٹ رک جاؤ پھر بے شک جو چاہے کر لینا امران نے کہا تو فاکر نے بے اختیار مشین پسٹل والا ہاتھ نیچے کیا ہی تھا کہ یکلخت کھٹا کی آواز کے ساتھ ہی امران کرسی سے اس طرح اچھلا جیسے بند سپرنگ اچانک نکلتا ہے اور پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں وہ توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح سامنے کھڑے فاکر سے ٹکرایا اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی سنبھل تھا مشین پسٹل کی تلتلاہت کے ساتھ ہی فرانڈو اور دونوں مسلح افراد چیختے ہوئے نیچے جا گرے جبکہ فاکر امران کی زوردار ٹکر کھا کر اچھل کر پہلے ہی کرسی پر گرا تھا اور پھر کرسی سمیت نیچے فرش پر جا گرا امران نے البتہ اس سے ٹکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے مشین پسٹل جھپٹ کیا تھا اور فاکر کے جسم سے ٹکرا کر وہ کلابازی کھا کر سائیڈ میں جا کھڑا ہوا تھا اور پھر اس نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے مشین پسٹل سے فائر کھول کیا جس کے نتیجے میں فرانڈو اور دونوں مسلح فوجی چیختے ہوئے نیچے جا گرے تھے فاکر نے بھی نیچے گرتے ہی الٹی کلابازی کھانے کی کوشش کی لیکن امران نے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر پوری قوت سے لات اس کی کنپٹی پر ماری اور کمرہ فاکر کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا لیکن اس نے تڑپ کر ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی تو امران نے اچھل کر دوسری لات چماتی اور پھر تو جیسے امران کی دونوں ٹانگوں میں مشین فٹ ہو گئی اس نے ایک لمحے کا وقفہ دیا بغیر ہی فاکر کو کئی ضربیں لکائیں اور نتیجہ یہ کہ چند لمحے بعد ہی فاکر کا جسم دھیلہ پڑتا چلا گیا جبکہ اس دوران فرانڈو اور دونوں مسلح فوجی ختم ہو چکے تھے ظاہر ہے دل میں گھس جانے والی گولیاں انہیں کتنی دیر تک زندہ رہنے کا موقع دے سکتی تھی فاکر کے بے ہوش ہوتے ہی امران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا پھر اس نے جھک کر فاکر کی جبوں کی تلاشتی لینا شروع کر دی چند لمحے بعد جب وہ سیدھا ہوا تو اس کے ہاتھ میں وہ ریموٹ کنٹرول لما آلہ موجود تھا جس سے ان کرسیوں کے میکنزم کو کھولا اور بند کیا جا سکتا تھا اس نے آلے کا رخ باری باری اپنے ساتھیوں کی کرسیوں کی طرف کر کے بٹن پریس کیا تو کھٹا کھٹا کی آوازوں کے ساتھ ہی رارز غائب ہونے لگ گئے اور چند لمحے بعد ہی امران کے سارے ساتھی کرسیوں کی گرفت سے آزاد ہو گئے تم یہی رہو اس کا خیال رکھنا میں باہر کی چیکنگ کر لوں امران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف پڑ گیا لیکن کلب میں اور کوئی آدمی موجود نہ تھا البتہ کلب کے بڑے سے سہن میں اکریمی نیوی کا ہیلیکاپٹر موجود تھا امران واپس آیا تو اس کے سارے ساتھی خاموش کھڑے تھے اسے اٹھا کر باہر لےاؤ آفیس میں اس سے بات ہوگی امران نے کہا امران صاحب اب ہمیں یقین آ گیا ہے کہ آپ واقعی جادوگر ہیں صفدر نے آگے بڑھ کر فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے فاکر کو اٹھا کر کاندے پر ڈالتے ہوئے کہا یہ شخص ہر بار آدمی کو حیرت سے پاگل بنا دیتا ہے نجانے کیا کرتا ہے تنویر نے کہا ارے ارے اب باری باری ایسے کمنٹس پاس نہ کرنا ورنہ جولیا مجھ سے خوفزدہ ہو جائے گی امران نے کہا وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے راہداری میں آگے بڑھے چلے جا رہے تھے میں واقعی تم سے خوفزدہ ہو گئی ہوں جولیا نے کہا تو امران بے اختیار ہنس پڑا تو پھر میں خود ہی بتا دوں کہ میری جان جس توتے میں ہے اس کا نام تنویر ہے امران نے کہا کیا مطلب کیا تم مجھے توتہ کہہ رہے ہو نانسنس ذرا تعریف کر دو تو دماغ آسمان پر پہنچ جاتا ہے تنویر نے غسیلے لہجے میں کہا میرا مطلب تھا کہ اگر جادوگر سے نجات حاصل کر کے شہزادی نے شہزادی کو لے جانا ہے تو پہلے اس توتے کو ختم کرنا ہوگا جس میں جادوگر کی جان ہوتی ہے اس طرح میں اپنے ساتھ اپنے رکیب کا بھی کانٹا صاف کرنا چاہتا ہوں امران نے تیز تیز لہجے میں کہا اور سب اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑے آفیس میں پہنچ کر فاکر کو ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا اور پھر امران کے کہنے پر خاور ٹارچر روم سے رسی کا بندل ڈھون لیا اور پھر اس نے کیپٹن شکیل اور صفتر کی مدد سے اسے کرسی سے بانتیا تم بتاؤ تو سہی کہ یہ سب کیا ہوا ہے تم کس طرح کرسی سے آزاد ہو گئے جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ابھی اسے ہوش میں آ لینے تو اس نے بھی یہی بات پوچھنی ہے اس لئے اکٹھا ہی بتا دوں گا امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے خود ہی فاکر کا ناک اور موں دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا چند لمحوں بعد جب فاکر کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمدار ہونے شروع ہو گئے تو امران پیچھے ہٹ کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ باقی ساتھی فاکر کے گرد موجود تھے چند لمحوں بعد فاکر نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اس کے چہرے پر شدید ترین تکلیف کے تاثرات اُبھر آئے تھے لیکن جلد ہی اس کا بگڑا ہوا چہرہ نارمل ہونا شروع ہو گیا ویری گوڈ تم واقعی انتہائی مضبوط آساب کے مالک ہو فاکر ورنہ جس طرح تمہاری کنپٹی پر ضربے لگیں تھیں تمہارا ذہن اتنی جلدی کنٹرول میں نہ آتا امران نے بڑے توصیفی لہچے میں کہا تو فاکر نے چونکر امران کی طرف دیکھا پھر اس نے گردن گھما کر امران کے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور اس کے ہونڈ بھیج گئے تم انسان نہیں ہو کوئی بدرو ہو فاکر نے کہا اگر بدرو ہوتا تو اتنی دیر کرسی پر جکڑا ہوا نہ بیٹھا رہتا اور نہ تم سے باتیں کرنے کا شرف حاصل کرتا رہتا امران نے مسکلاتے ہوئے کہا فرانڈوں کا کیا ہوا تم نے اسے شاید گولی مار دی تھی فاکر نے ہونڈ چوباتے ہوئے کہا ہاں اسے بھی کام کی بہت جلدی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ اسے خوامخوا عالم ارواح میں پہنچنے میں دیر ہو جائے گی امران نے جواب دیا تو فاکر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا مجھے اعتراف ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں سنی ہوئی باتیں موبال کا سمجھی تھی لیکن کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تم نے کیسے اچانک ایک کرسی سے رہائی حاصل کر لی حالانکہ یہ کسی صدت بھی کھل نہیں سکتی تھی فاکر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا تم نے چونکہ میرے سوالوں کے جواب دیئے تھے اس کے جواب میں تمہیں یہ سہولت حاصل ہے کہ تم جتنے چاہو سوال کر لو ویسے بھی سوال کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا تم نے بتایا نہیں کیا تم جادو جانتے ہو فاکر نے کہا ہاں میں نے جادو میں ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے اس دور کا سب سے بڑا اور سر چڑھ کر بولنے والا جادو سائنس ہے تم نے ہمیں جن کرسیوں میں جکڑا تھا وہ سٹاگ الیٹیو نامی مخصوص ریز سے کنٹرول ہوتی ہیں تمہارے کنٹرولنگ آلے سے بھی یہی ریز نکلتی ہیں جو کرسی کے میکانیزم کو مخصوص انداز میں حرکت دیتی ہیں کرسیوں کے میکانیزم میں بھی یہی ریز کام کرتی ہیں اور ان ریز کو حرکت میں لے آنے والی ایک چیز یخ پانی بھی ہوتا ہے یہ پانی جب ان ریز پر پڑتا ہے تو ایک طویل کیمیائی عمل ہوتا ہے جس کی تفصیل بہت طویل ہے بہرحال کم از کم نصف گھنٹا اس پروسیس کو مکمل ہونے میں لگتا ہے اور اتفاق سے ہمارے موجودہ میک اپ یخ سادہ پانی سے صاف ہوتے تھے اس لئے میں نے تمہیں یخ پانی لانے کے لئے کہا تم نے میرا موت دھویا یخ پانی نیچے فرش پر بہ کر کرسی کے میکانیزم میں چلا گیا اور پھر پروسیس کا آغاز ہو گیا اور اب مزید آدھا گھنٹا ہر حالت میں چاہیے تھا اور وہ اس لئے حاصل ہو گیا کہ تم میرے ساتھیوں کے میک اپ صاف کرنے میں مصروف ہو گئے دوسری بات یہ کہ فوری طور پر اس پانی سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تھا اس لئے بھی تم مطمئن تھے جب پروسیس مکمل ہو گیا تو میں نے ہلکا سا زور لگایا اور رارز غائب ہو گئے نتیجہ تمہارے سامنے ہے عمران نے بڑے اتمنان بھرے انداز میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا ویری سٹرینج میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ یخ پانی اس طرح کا رد عمل ظاہر کر سکتا ہے بہرحال اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو فاکر نے کہا سیکشن ہیڈ کوارٹر کا فون نمبر بتاؤ اور وہاں کے انچارڈ سے میری بات کراؤ ہو سکتا ہے کہ بلیک تھنڈر کی یہ لیبارٹری تباہ ہونے سے بچ جائے اور تم بھی زندہ بچ جاؤ عمران نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کسی اجنبی سے کوئی بات نہیں کرے گا فاکر نے کہا تم بات کرو اس سے میرا نام تو لو پھر دیکھنا کہ وہ کیسے بات نہیں کرتا عمران نے کہا مجھے پہلے اسے بتانا پڑے گا کہ میں کس سیچویشن میں ہوں اور کیوں یہ بات کرا رہا ہوں اور ظاہر ہے مجھے سب کچھ بتانا پڑے گا فاکر نے کہا بتا دینا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے عمران نے کہا تو فاکر کی آنکھوں میں بے اختیار چمک سی ابرائی ٹھیک ہے لاؤ فون اور ملاو نمبر فاکر نے کہا تو عمران نے ایک طرف پڑا ہوا فون پیس اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لیا عمران صاحب اچانک کیپٹن شکیل نے کچھ کہنا چاہا خاموش رہو مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں عمران نے سرد لہجے میں کہا تو کیپٹن شکیل ہونڈ میچ کر خاموش ہو گیا عمران نے رسیور اٹھا لیا تو فاکر نے نمبر بتانے شروع کر دیے عمران نے نمبر پریس کر دیے اور آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا اور پھر رسیور اس نے فاکر کے کانسل لگا دیا ییس ایس ہیڈکوارٹر ایک مشینی سی آواز سنائی تھی ٹاپ ایجنٹ فاکر ایم ٹی فور بول رہا ہوں چیف سے بات کراؤ فاکر نے کہا ہول کرو دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو چن لمحو بعد ہی وہی مشینی آواز دوبارہ سنائی تھی ٹاپ ایجنٹ فاکر سپیکنگ فاکر نے کہا ٹاپ کوڈ دوسری طرف سے کہا گیا 0101 فاکر نے کہا ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو چیف کالنگ چن لمحو بعد ایک بھاری سی آواز سنائی تھی فاکر بول رہا ہوں چیف مارکو سے فاکر نے کہا ییس کیا ریپورٹ ہے اور کیوں کال کی ہے دوسری طرف سے کہا گیا پاکیشی ایجنٹ امران آپ سے بات کرنا چاہتا ہے فاکر نے کہا تو دوسری طرف سے خاموشی چھائی رہی بات کراؤ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا گیا تو امران نے ہاتھ واپس کھینچ کر ریسیور اپنے کان سے لکا لچا ہیلو میں علی امران ام ایسی ڈی ایسی آکسن بول رہا ہوں امران نے اپنے مخصوص چہکتے ہوئے لہجے میں کہا تم نے فاکر کو کیسے کور کیا ہے دوسری طرف سے کہا گیا یہ تفصیل فاکر تمہیں بتا دیکھا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں نے تمہیں اس لیے کال کرائی ہے کہ اب میں تمہاری اس لیبارٹری کے سر پر پہنچ چکا ہوں اور کسی بھی لمحے تمہاری یہ اہم ترین لیبارٹری تباہ ہو سکتی ہے لیکن چونکہ مجھے براہ راست بلیک تھنڈر سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور بلیک تھنڈر نے بھی پاکیشیا کا فارمولہ واپس کر کے خیر سگالی کا ثبوت دیا تھا اس لیے اگر تم چاہو تو تمہاری یہ لیبارٹری نہ کرنا ہوگا کہ لیبارٹری انچارج ڈاکٹر 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 سے میری بات کرا دو وہ مجھے تسلی دے دے کہ وہ اس فارمولے یا آلے کو اسرائیل کے حوالے نہیں کرے گا تو میں اپنے ساتھیوں سمیت واپس سلا جاؤں گا ورنہ دوسری صورت میں لیبارٹری بھی تباہ ہوگی اور اس کے بعد تمہارا یہ سیم اور سیکشن ہیٹ وارٹر بھی اب انتخاب تمہارے ہاتھ میں ہے عمران نے کہا تم اس وقت بھی میرے ٹارگٹ پر ہو میں چاہوں تو یہاں سے صرف ایک بٹن پریس کر کے تمہارا خاتمہ کر سکتا ہوں دوسری طرف سے کہا کیا میں نے یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کر تم سے بات کی ہے مجھے معلوم ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو اور کیا نہیں اس لئے ان باتوں کو چھوڑو اور میری بات کا جواب دو عمران نے بھی انتہائی سرد لہجے میں کہا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ پاکیشیای فارمولہ یا اس سے بننے والا آلہ اسرائیل تو کیا دنیا کی کسی بھی حکومت کے حوالے نہیں کیا جائے گا دوسری طرف سے کہا کیا نہیں مجھے سائنستان ڈاکٹر ڈار کی گارانٹی چاہیے تمہارے نہیں عمران نے کہا کیا تم واقعی ڈاکٹر ڈار کی گارانٹی پر واپس چلے جاؤ گے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا کیا ہاں میں خود سائنستان ہوں اور مجھے سائنستانوں پر مکمل اعتماد ہے عمران نے جواب دیا تم اس وقت ریکس کلپ سے بات کر رہے ہو میں ڈاکٹر ڈار کو حکم دے دیتا ہوں کہ وہ فون پر تم سے رابطہ کر کے تمہاری تسلیق راتے دوسری بات یہ بھی سن لو کہ اسے تم ہماری کمزوری نہ سمجھنا ہم صرف اس لیے اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہماری اپنی تنظیم کی پولیسی میں شامل ہے مجھ سے پہلے انچارٹ نے پولیسی کے خلاف کام کیا جس کے لیے تمہیں یہاں انا پڑا اور اب بھی یہ حقیقت ہے کہ میں چاہوں تو پورا ریکس کلپ ایک لمحے میں راک کا ڈھیر بن سکتا ہے دوسری طرف سے کہا گیا بار بار دھمکیاں نہ دو ورنہ تمہاری لیبارٹی کے ساتھ ساتھ تمہارے سیکشن ہیڈکوارٹر کی تباہی ہمارے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے امران نے اسیلے لہجے میں کہا میں دھمکی نہیں دے رہا صرف حقائق بتا رہا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو امران نے ریسیور رکھ دیا حیرت ہے کہ تم سیکشن ہیڈکوارٹر کے چیف کو اس طرح کلے عام دھمکی دے رہے ہو ورنہ یہ حقیقت ہے کہ وہ چاہے تو پوری دنیا میں تمہیں کہیں جائے پناہ نہ ملے فاکر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا مجھے تو پھر بھی جائے پناہ مل جائے گی مسٹر فاکر لیکن تمہارے اس چیف کو پوری دنیا میں قبر کی جگہ بھی نہیں ملے گی تمہارا کیا خیال ہے کہ مین ہیڈکوارٹر نے میرا نام ویسے ہی سیف لسٹ میں رکھ لیا تھا وہ مجبور تھا اس سے معلوم ہے کہ اگر میں مین ہیڈکوارٹر کے خلاف اٹھ کڑا ہوں تو بلیک تھنڈر کی سالوں کی محنت چند لمحوں میں تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی امران نے مو بناتے ہوئے کہا امران صاحب کیا آپ واقعی اس تانستان کی یقین دیہانی پر واپس سے لے جائیں گے اچانک سالحہ نے کہا اس کے لہجے میں ایسا تاثر تھا جیسے ابھی اس کے سوال کے جواب میں امران انکار کر دیکھا ہاں کیونکہ میں خوام خواہ کی بھاگ دوڑ اور رسک لینے کا قائل نہیں ہوں اگر ہمارا مقصد حل ہو جاتا ہے تو ہم واقعی واپس سے لے جائیں گے امران نے کہا لیکن اگر بعد میں ایسا ہوا تو پھر سالحہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو پھر آ جائیں گے امران نے مختصر سا جواب دیا تو سالحہ اس طرح چونک کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگی جیسے انہیں کہہ رہی ہو کہ وہ امران کو سمجھائیں لیکن وہ سب ہونڈ میچے خاموش بیٹھے ہوئے تھے حتیٰ کہ تنویر اور جولیا بھی خاموش تھے البتہ ان سب کے چہروں پر تقدر کے تاثرات نمائی تھے اسی لمحے فون کی گھنٹی بجھٹھی تو امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس علی امران ایم ایسی ڈی ایسی آکسن بول رہا ہوں امران نے سرد لہجے میں کہا لاکٹر ڈارک بول رہا ہوں انچارج آر لیبارٹری مجھے چیف آف سیکشن ہیڈکوارٹر نے حکم دیا ہے کہ میں تم سے رابطہ کروں اور تمہیں گارانٹی دوں کہ پاکشیائی فارمولہ یا اس سے بننے والے آلے کو اسرائیل کے حوالے نہیں کیا جائے گا دوسری طرف سے کہا گیا ٹھیک ہے دو گارانٹی امران نے جواب کیا میں گارانٹی دیتا ہوں کہ پاکشیائی فارمولے کو کسی صورت بھی اسرائیل یا کسی اور ملک کے حوالے نہیں کیا جائے گا ڈاکٹر ڈارک نے کہا فون میں موجود لاؤڈر کا بٹن آن ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر ڈارک کی آواز کمرے میں موجود ہر شخص بخوبی سن رہا تھا اس فارمولے پر کب تک کام مکمل ہو جائے گا امران نے کہا چھے ماہ تک دوسری طرف سے کہا گیا تو کیا تم گارانٹی دے سکتے ہو کہ چھے ماہ تک تم زندہ رہو کے اور آئندہ بھی چھے سال تک زندہ رہو کے اور اس لیبارٹری کے ہی انچارج رہو کے امران نے مو بناتے ہوئے کہا کیا کیا کہہ رہے ہو کیا مطلب ہوا اس بات کا ڈاکٹر ڈارک نے حیران ہو کر کہا واضح الفاظ میں کیا تم گارانٹی دے سکتے ہو کہ تم دس بارہ سالوں تک یقیناً زندہ بھی رہو گے اور اس لیبارٹری کے انچارج بھی رہو گے اگر تمہیں کل موت آ جائے یا پرسو تمہیں اس لیبارٹری سے ہٹا کر کسی اور جگہ بجوا دیا جائے تو تمہاری جگہ جو آدمی لے کا کیا وہ بھی اس گارانٹی کا پابند ہوگا یا اس سے مجھے نئے سیدھے سے گارانٹی لینا پڑے گی امران نے کہا کوئی آدمی زندہ رہنے کی کیسے گارانٹی دے سکتا ہے ڈاکٹر ڈارک نے کہا تو پھر تمہاری دی ہوئی اس گارانٹی کی کیا حیثیت رہ گئی امران نے کہا تو تم کیا چاہتے ہو جس قسم کی گارانٹی چاہتے ہو ڈاکٹر ڈارک نے الجے ہوئے لہجے میں کہا ڈاکٹر ڈارک تم یہاں سائنس دان ہو اور میں بھی سائنس کا طالب علم ہوں اور یہ فارمولہ بھی سائنسی ہے اس لئے اگر تم سائنسی گارانٹی دو تو وہ مجھے قبول ہوگی ورنہ تم سے زیادہ زبانی گارانٹی تو تمہارے اس سیکشن ہیڈکوارٹر کے چیف کی بہتر تھی جو تمہارا بھی انچارج ہے امران نے کہا تو کیپٹن شکیل کے لبوں پر بے اختیار مسکراہت اینڈنے لگی اس کا انداز ایسا تھا جیسے اب وہ امران کی اصل گیم کی تحت تک پہنچ گیا ہو سائنسی گارانٹی اس کا کیا مطلب ہوا ڈاکٹر ڈاٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا مجھے معلوم ہے کہ پاکشی فارمولے کی تکمیل کے بعد اس سے ایک چھوٹا سا آلہ بنے گا جسے کسی بھی رادار میں نصب کر دینے سے پورا دیفاعی نظام بلینک ہو کر رہ جائے گا امران نے کہا تم درست کہہ رہے ہو لیکن ڈاکٹر ڈاٹ نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا اس آلے میں ایک پرزہ کام کرتا ہے جسے آر ایس سنگٹا مشن کہا جاتا ہے اس پرزے کا کام یہ ہے کہ یہ ہر ٹائپ کے رادار پر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر اس پرزے کو مونو فیکٹر کر دیا چاہے تو پھر یہ مونو ٹائپ رادار پر کام ہی نہیں کرے گا اور پاکشیہ کے دفاعی نظام کے تمام رادار مونو ٹائپ رادار ہیں اس لئے اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ تم اس پرزے کو مونو فیکٹ کر دو کے اور مجھے ایک ایسا پرزہ کر کے دکھا دو تو یہ میرے لئے گارنٹی ہوگی اور میں واپس سلا جاؤں گا عمران نے کہا حیرت ہے کیا تم واقعی رادار سائنستان ہو میں نے تو کبھی اس سبجیکٹ کے سلسلے میں تمہارا نام نہیں سنا اور عام سائنستان تو اس انداز میں بات ہی نہیں کر سکتا ڈاٹر ڈاٹر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا جس طرح کسی بھی ملک میں بے نام سپاہی ہوتے ہیں جو اصل فاتح ہوتے ہیں لیکن فتح کے تمگے دوسرے اپنے سینے پر لگا لیتے ہیں اسی طرح میں بھی سائنستانوں کی حد تک بے نام سپاہی ہی ہوں عمران نے کہا لیکن ویسے تو تم انتہائی ذہین آدمی ہو لیکن کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ ایک پرزے کو مونو فیکٹر کرنے کے بعد اگر میں بعد میں باقی پرزوں کو مونو فیکٹر نہ کروں تو پھر ڈاٹر ڈاٹ نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا تمہاری بات درست ہے تم واقعی ایسا کر سکتے ہو لیکن مجھے یقین ہے کہ تم ایک بار ایسا کر لینے کے بعد پھر بھی ایسا ہی کرو گے عمران نے جواب کیا لیکن اس میں تو خاصا وقت لگے کہا کم از کم دس بارہ گھنٹے لگ جائیں گے اور دوسری بات یہ کہ مونو فیکٹر کو زیادہ دیر تک کلی فضاء میں رکھا ہی نہیں جا سکتا اس لئے تمہیں یہ کیسے دکھایا جا سکتا ہے ڈاکٹر ڈاٹ نے کہا ہم تمہاری لیبارٹری میں آ جاتے ہیں عمران نے کہا نہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے یہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا یہ بات تو تیہ ہے ڈاکٹر ڈاٹ نے بڑے حتمی لہجے میں کہا ہم اس وقت ریکس کلب میں موجود ہیں تم اسے یہاں کسی آدمی کے ہاتھ بجوا دینا عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا ریکس کلب اور نہیں لمبا چکر پڑ جائے گا اور اتنی دیر میں مونو فیکشن ہی ختم ہو جائے گی ڈاکٹر ڈاٹ نے کہا تو پھر وہ خفیہ راستہ کھول کر لمبے چکر کو مختصر کر دو جو راستہ ریکس کلب سے لیبارٹری کو جاتا ہے یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ لیبارٹری کے اوپر ریکس کلب بنا ہوا ہے عمران نے کہا ایسا کوئی راستہ بنایا ہی نہیں گیا ڈاکٹر ڈاٹ نے جواب کیا پھر ایک صورت ہو سکتی ہے کہ ہم سٹاگرہ ٹاپو پر پہنچ جاتے ہیں تم وہاں بجھوا دینا ہم اسے چیک کر کے وہاں سے واپس سے لے جائیں گے عمران نے کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے مجھے چیف سے بات کرنی ہوگی ڈاکٹر ڈاٹ نے کہا کر لو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے میں تو یہ سب کچھ تمہاری لیبارٹی بچانے کے لیے کر رہا ہوں عمران نے جواب کیا اوکے میں چیف سے بات کر کے تمہیں پھر فون کرتا ہوں دوسری طرف سے کہا کیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا تو تم نے یہ سارا چکر اس لیے چلایا ہے کہ اس طرح تم سٹاگرہ ٹاپو پر پہنچ جاؤ لیکن چیف بہت ذہین آدمی ہے وہ کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیکھا فاکر نے جو اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا اچانک کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا تمہارا چیف واقعی تم سے زیادہ ذہین ہوکا اسے یہ بھی معلوم ہے کہ سٹاگرہ ٹاپو پر ہمیں پہنچنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی تمہارا ہیلیکاپٹر یہاں موجود ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اس ہیلیکاپٹر میں یقینا ایسا آلہ موجود ہوکا جس کی وجہ سے وہ ریز جو چاروں طرف سے سٹاگرہ ٹاپو کی حفاظت کرتی ہیں اثر نہیں کریں گی اور یہ بھی بتا دوں کہ اس نظام کو آسانی سے اور جلدی تبدیل نہیں کیا جا سکتا اس لیے یہ ہیلیکاپٹر میں نے واقعی انتہائی خلوص سے یہ آفر کی ہے مجھے سٹاگرہ ٹاپو پر جانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ تو ڈاکٹر ڈار کی وجہ سے میں نے کہا ہے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا امران صاحب اچانک سفتر نے کچھ کہنا چاہا میں نے پہلے بھی کہا ہے خاموش رہو اور اب آخری بار کہہ رہا ہوں میں تمہارا لیڈر ہوں سمجھے امران نے انتہائی سرد اور کھردرے لہجے میں کہا تو سب کے چہرے بگڑتے چلے گئے تم تم اس لہجے میں ہم سے بات کرو کے تم جولیا نے کارٹ کھانے والے لہجے میں کہا جولیا نے کارٹ کھانے والے لہجے میں کہا تم نے میری بات نہیں سنی کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری یہ نازک گردن میں اپنے ہاتھوں سے کارٹ دھوم امران نے اس قدر سرد لہجے میں کہا کہ جولیا سمیت سب کے جسموں میں خوف کی لہنے سی دوڑتی چلی گئی آؤ ہم چلیں اچانک جولیا نے ہونچ باتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ یقلخت اٹھ کر کھڑی ہو گئی بیٹھ جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں یہاں سے کوئی باہر نہیں جائے گا بیٹھ جاؤ امران کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سرد اور سخت ہو گیا تھا آپ بیٹھ جائیں مسٹولیا پلیز کیپٹن شکیل نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ کرسی پر بیٹھ گئی لیکن اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابر آئے تھے اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ امران کے اس سلوک پر اس کا خون کھول رہا ہے تقریباً دس منٹ بعد فون کی گھنٹی بجھٹھی تو امران نے رسیور اٹھا لیا علی امران ایم ایسی ڈی ایسی آکسن بول رہا ہوں امران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا ڈاکٹر ڈارک بول رہا ہوں لیبارٹی سے ڈاکٹر ڈارک کی آواز سنائے دی یس ڈاکٹر کیا کہا ہے تمہارے چیف نے امران نے کہا چیف نے اجازت دے دی ہے جب وہ مونو فیکشن مکمل ہو جائے گی تو تمہیں آگاہ کر دیا جائے گا اور پھر تم سٹاگرہ ٹاپو پر پہنچ جانا تمہیں وہ پرزہ دکھا دیا جائے گا اور تمہاری تسلی کرا دی جائے گی لیکن چیف نے کہا ہے کہ صرف تم اکیلے وہاں جاؤ گے تمہارے ساتھی یہی رہیں گے ڈاکٹر ڈارک نے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں یہاں اس کلب میں نہیں رہ سکتا میں اپنے ساتھیوں سمیت شہر میں شفٹ ہو جاؤں گا تم اپنا فون نمبر بتا دو میں تمہیں اپنی نئی رہائشگاہ کا نمبر دے دوں گا پھر تم مجھے کال کر لینا میں سٹاگرہ ٹاپو پہنچ جاؤں گا اور مونو فیکشن دیکھ کر واپس آ جاؤں گا اس کے بعد ہم واپس پاکشیہ چلے جائیں گے امران نے کہا یہاں ریکس کلب میں رہو یہاں رہنے پر تمہیں کیا اعتراض ہے ڈاکٹر ڈاٹ نے کہا اعتراض تو کوئی نہیں ہے لیکن یہاں ہمارے ساتھ ٹاپ ایجنٹ فاکر بھی موجود ہے اور میں زیادہ دیر تک نہ اسے باندھ کر رکھ سکتا ہوں اور نہ ہی اسے باہر بھیج سکتا ہوں کیونکہ اسے معلوم ہوکا کہ ہم یہاں موجود ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی انتقامی کاروائی کرے اس لئے میں جہاں بھی رہوں گا وہاں کا علم چونکہ فاکر کو نہیں ہوگا اس لئے ہم محفوظ رہیں گے دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم فاکر کو ہلاک کرتے ہیں پھر ہم یہاں ریکس کلب میں رہ سکتے ہیں امران نے کہا نہ جانے کیا مسئلہ ہے کہ تم ہر بات کو الجھا دیتے ہو بہرحال ٹھیک ہے میں نے کام کرنا ہے اور میرے پاس بار بار کال کرنے اور ہدایات لینے کا وقت نہیں ہے میں تمہیں نمبر بتا دیتا ہوں تم مجھے اس نمبر پر اپنا نیا فون نمبر بتا دینا ڈاکٹر ڈاکٹ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون نمبر بتا دیا حالکہ امران کو پہلے سے ہی یہ نمبر معلوم تھا کیونکہ میکارٹو کے لہنچے میں وہ ڈاکٹر ڈاکٹ سے پہلے بھی سپیشل سپلائی کے سلسلے میں بات کر چکا تھا لیکن اس نے جان بوجھ کر اس بات کا اظہار نہ کیا ٹھیک ہے میں نئی رہشکہ لیتے ہی تمہیں کال کر کے فون نمبر بتا دوں گا امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا تم نے ساری باتیں سن لی ہیں مسٹر فاکر ہمارا تمہارے چیف سے معاہدہ ہو گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ کل تک ہم واپس بھی چلے جائیں گے اس لئے اگر تمہارے ذہن کے کسی کونے میں ایڈونچر موجود ہو تو ابھی بتا دو تاکہ تمہیں گولی مار کر تمہاری لاش ہم یہیں چھوڑ جائیں دوسری صورت یہ ہے کہ ہم تمہیں بے ہوش کر کے اور رسیاں کھول کر تمہیں یہاں چھوڑ کر چلے جائیں گے اور اگر تم نے بعد میں کوئی غلط حرکت کی تو پھر تمہارا انجام انتہائی عبرتناک بھی ہو سکتا ہے امران نے کہا تم مجھے بے ہوش مت کرو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا پیچھا نہیں کروں گا فاکر نے کہا سوری یہ ہمارا اصول ہے اور کم از کم اتنی سزا تو تمہیں بھی ملنی چاہیے امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو گھوما تو فاکر کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی امران کی مڑی ہوئی انگلی کا حق اس کی کنپٹی پر پڑا تھا ابھی اس کی چیخ ختم نہ ہوئی تھی کہ امران کا بازو ایک بار پھر گھوما اور اس بار فاکر کی گردن ڈھلک گئی وہ بے ہوش ہو چکا تھا اس کی رسیاں کھول دو امران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور خود وہ بیرونی دروازے کی طرف اس طرح بڑھ گیا جیسے اکیلہ یہاں سے باہر جانا چاہتا ہو تم تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو یا کلخت جولیا جیسے پھٹسی پڑی شاید وہ فاکر کی وجہ سے خاموش ہو گئی تھی شیٹ اپ اپنے ہوش میں رہا کرو خبردار اگر آئندہ میرے سامنے انچی آواز نکالی امران نے مڑ کر اس قدر سرد لہجے میں کہا کہ جولیا بے اختیار ٹھٹک کر رک گئی امران کے لہجے میں ایسی اجنبیت اور سرد مہری تھی کہ جیسے وہ اس سے واقف ہی نہ ہو مم میں گولی مار دوں گا تمہیں تنویر نے یقلخت اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تم بھی اپنی اوقات میں رہا کرو سمجھے ورنہ زندہ زمین میں دفن کر دوں گا امران نے پہلے سے بھی زیادہ خوشک لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑ کر نروازہ کھول کر باہر نکل گیا سیٹی کی آواز سنتے ہی ادھیڑ امر ڈاکٹر ڈارک یک لخ چونک پڑا وہ ایک مشین کے سامنے بیٹھا ہوا اسے آپریٹ کرنے میں مصروف تھا کہ سائیڈ پر پڑے ہوئے ایک ڈبے میں سے سیٹی کی آواز سنائی دی تھی او اس وقت کس کی کال آگئی ڈاکٹر ڈارک نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر اس ڈبے کی سائیڈ میں لگا ہوا بٹن پریس کر دیا ہیلو ہیلو چیف آف سیکشن ہیڈ کوارٹر کالنگ چیف کی بھاری سی آواز سنائی تھی ڈاکٹر ڈارک بول رہا ہوں چیف ڈاکٹر ڈارک نے انتہائی مدبانہ لہچے میں کہا جو کچھ اس امران نے کہا ہے کیا تم نے اس پر اچھی طرح غور کر لیا ہے دوسری طرف سے کہا گیا غور کیا مطلب بوس اس نے ایک پرزے کی مونو فیکشن کرنے کے لئے کہا ہے وہ میں کرنوں گا صبح تک ہو جائے گی اس میں غور کیا کرنا ہے میں سمجھا نہیں بوس ڈاکٹر ڈارک نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا امران شیطانی ذہن کا مالک ہے ڈاکٹر ڈارک وہ جو کچھ کہتا ہے وہ بظاہر انتہائی سادہ سی بات نظر آتی ہے لیکن اس کی گہرائی میں ہولناک باتیں چھپی ہوتی ہیں اور ان کے نتائج انتہائی خوفناک نکل سکتے ہیں اس نے جو بات تم سے کی ہے میں تو اسے اس لئے نہیں سمجھ سکا کہ میں سائنستان نہیں ہوں لیکن تم سائنستان ہو کیا تم نے اس پر اچھی طرح گھوٹ کر لیا ہے کہیں اس کا کوئی غلط نتیجہ نہ نکل آئے چیف نے کہا ایسی کوئی بات نہیں چیف یہ تو انتہائی سادہ سا عمل ہے صرف اس کا پروسیس قدر طویل اور صبر آزمہ ہے لیکن بہرحال اس سے خطرہ تو کوئی نہیں ہو سکتا ایسی کوئی بات سیرے سے ہے ہی نہیں ڈاکٹر ڈاکٹ نے جواب دیا اگر ایسی بات ہے تو پھر اس عمران نے کیوں اس کی فرمائش کی ہے چیف نے الجے ہوئے لہجے میں کہا چیف وہ اپنے آپ کو کہتا تو سائنستان ہے لیکن وہ ہے احمق آتمی میں اس کا مطلب پہلے ہی سمجھ گیا تھا اس کا خیال تھا کہ ہم اس پرزے کی مونوفیکشن ٹارسن نامی دھارت کا کوٹ دے کر کریں گے اس ٹارسن میں یہ خامی موجود ہے کہ جب اسے انتہائی گرم کر کے کوٹنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے تو یہ کسی بم کی طرح بلاسٹ ہو جاتا ہے اس کا خیال تھا کہ اس طرح وہ ڈاکٹر ڈاک کو ہلاک کر دے گا اور ڈاکٹر ڈاک کے ہلاک ہو جانے کے بعد اس پاکیشیوی فارمولے پر کام رک جائے گا لیکن اس احمق کو یہ معلوم نہیں کہ اب سائنس بہت ترقی کر چکی ہے ٹارسن کو اب استعمال ہی نہیں کیا جاتا اب اس کی جگہ الیسکس نے لے لی ہے اور الیسکس بہرحال انتہائی بے ضرر ہے ڈاکٹر ڈاک نے جواب دیا ٹارسن کا استعمال کب ختم ہوا ہے چیف نے پوچھا دنیا بھر میں پانچ چھ سال ہوئے اس کا استعمال ختم کر دیا ہے ڈاکٹر ڈاک نے جواب دیا اب تم الیسکس سے یہ کام کر رہے ہو یا چیف نے کہا یا چیف اور یقین کریں یہ انتہائی بے ضرر ہے اس میں ایک فیصد بھی خطرہ نہیں ہے ڈاکٹر ڈاک نے کہا اوکے پھر ٹھیک ہے لیکن خیال رکھنا جب یہ پرزہ تم نے سٹاگرا ٹاپو پر بجوانا ہے تو عمران کے پہنچنے سے پہلے اسے کمانڈر سٹار کے حوالے کر دینا اور پھر لیبارٹری کا گیٹ اندر سے کلوز کر لینا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں عمران لیبارٹری کے اندر داخل نہ ہو جائے میں نے اسے صرف ٹاپو پر جانے کی اجازت دی ہے چیف نے کہا یس چیف ایسا ہی ہوگا آپ کتے ہی بے فکر رہے ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹ نے جواب کیا اوکے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ڈاکٹر ڈاکٹ نے ہاتھ بڑھا کر ڈبے کا بٹن آف کر دیا اور دوبارہ مشین پر کام کرنا شروع کر دیا ابھی اسے کام کرتے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ مزید ہوا ہوگا کہ ڈبے میں سے ایک بار پھر سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی اس ڈبے کا تعلق اس کے آفیس میں موجود فون سیٹ سے تھا جب وہ مشین روم میں کام کرتا تھا تو وہاں آنے والی کال خود با خود یہاں ٹرانسفر ہو جائے کرتی تھی اب کس کا فون آ گیا ڈاکٹر ڈارک نے اکترائے ہوئے لہچے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس ڈاکٹر ڈارک بول رہا ہوں ڈاکٹر ڈارک نے کہا علی عمران ایم ایسی ڈی ایسی آکسن بول رہا ہوں دوسری طرف سے چیکتی ہوئی آواز سنائی تھی تو ڈاکٹر ڈارک کے چہرے پر بے اختیار تنزیہ مسکرہت ٹینے لگی یس مسٹر امران فرمائیے کیوں کال کیا ہے ڈاکٹر ڈارک نے کہا میں نے اس لیے کال کیا ہے کہ تمہیں اپنا نیا فون نمبر بتا سکوں دوسری طرف سے کہا گیا ہاں بتاؤ ڈاکٹر ڈارک نے کہا تو دوسری طرف سے فون نمبر بتا دیا گیا ٹھیک ہے میں نے نوٹ کر لیا ہے میں مونو فیکشن مکمل ہونے کے بعد تمہیں کال کر لوں گا اور تم اکیلے اسٹاگرہ ٹاپو پر پہنچانا ڈاکٹر ڈارک نے کہا تمہیں وہاں سے ہیلی کاپٹر بھیجوانا پڑے گا کیونکہ فاکر والا ہیلی کاپٹر تو ہم ریکس کلب میں ہی چھوڑ آئے ہیں امران نے کہا ٹھیک ہے بھیجوان جیا جائے گا تم اپنا پتا کمانڈر سٹارک کو بتا دینا وہ خود ہی انتظام کر لے گا میں نے کام کرنا ہے اس لیے میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کر سکتا ڈاکٹر ڈارک نے کہا تمہارا مطلب ہے وہی کام کر رہا ہوں خاصا طویل پروسس ہے اس لیے کافی دیر تک کام کرنا پڑتا ہے ڈاکٹر ڈارک نے جواب کیا طویل پروسس کیا مطلب ٹارسن دھات کو گرم کر کے تم نے اس کی صرف کوٹنگ کرنی ہے اور یہ معمولی سا کام کس طرح طویل پروسس بن گیا دوسری طرف سے انتہی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا تو ڈاکٹر ڈارک بے اختیار تنزیہ انداز میں ہنس پڑا عمران صاحب اب ٹارسن دھات کا استعمال ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کے بلاسٹ ہونے کا خطرہ رہتا تھا اب اس کی جگہ الیسکس دھات استعمال ہوتی ہے اس کا پروسس کافی طویل ہے لیکن بہرحال اس میں خطرہ کوئی نہیں ہوتا اور میں الیسکس دھات پر ہی کام کر رہا ہوں مجھے ہو سکتا ہے کہ ساری رات لگ جائے یا رات کے آخری پہر جا کر یہ کام مکمل ہو ڈاکٹر ڈارک نے کہا اوہ اچھا دوسری طرف سے عمران نے اس انداز میں تیویل سانس لیتے ہوئے کہا جیسے اس کے تمام خواب ڈاکٹر ڈارک کی بات سن کر چکنا چور ہو گئے ہوں اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ڈاکٹر ڈارک بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑا اس نے بٹن آف کیا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا ہاں ڈی ایسی آکسن نونسنس کس دور کی بات کر رہا ہے ڈاکٹر ڈارک نمبر گڑاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر تنزیہ انداز میں ہنس پڑا عمران اپنے ساتھوں سمیت ریکس کلپ کے قریب ایک رہائشی کالونی میں موجود تھا اس نے یہ کٹھی بقاعدہ ایک پراپرٹی سنڈیکیٹ کو بھاری رقم ایڈوانس دے کر قرائے پر حاصل کی تھی انہیں یہاں پہنچے ہوئے ابھی تھوڑی دیرے ہی گزری تھی جولیا کیا چائے مل سکتی ہے عمران نے جولیا سے کہا شٹ اپ میں تمہاری ملازم نہیں ہوں جولیا نے یکلخت پھار کھانے والے لہجے میں کہا ارے ارے کیا ہوا خدا نہ خواستہ کیا نصیب دشمنہ میرا مطلب ہے نصیب تنویر کیا تمہاری طبیعت و ناساز نہیں ہے عمران نے کہا میرا نام آئندہ مت لینا سمجھے ورنہ گولی مار دوں گا تنویر نے جولیا سے بھی زیادہ وسیلے لہجے میں کہا حیرت ہے ان بہن بھائیوں کو کیا ہو گیا ہے یہ تو ہما خانہ آفتاب اسٹ والا معاملہ نظر آ رہا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا عمران صاحب کیا آپ نے جو پلاننگ کی ہے وہ واقعی کامیاب ہو جائے گی اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو سب اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑے ہاں کیوں نہیں بلیک تھندر کو معلوم ہے کہ اگر اس نے مجھے گارنٹی نہ دی تو لیبارٹی بھی تباہ ہو گی اور سیکشن ہیڈکوارٹر بھی اس لیے وہ لازمان اس پرزے کی مونفیکشن کریں گے عمران نے کہا لیکن عمران صاحب بعد میں اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو کیپٹن شکیل نے کہا بعد کی بات بعد میں دیکھی جائے گی فیلحال تو مسئلہ حل ہو ویسے سائنستان بہت اچھے اور معزز لوگ ہوتے ہیں اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی بات پر قائم رہیں گے عمران نے کہا میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ اس طرح کوئی ایسی پلانی کر رہے ہیں جس سے یہ لیبارٹری خود با خود تباہ ہو جائے گی کیپٹن شکیل نے مو بناتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا اس طرح لیبارٹری تباہ ہوتی یا کر لیتے تو پھر تمہارا چیف مجھے چیک کیوں دیتا وہیں بیٹھے بیٹھے خود نہ لیبارٹری تباہ کر دیتا عمران نے جواب دیا عمران صاحب میرا خیال ہے کہ آپ چیف سے بات کر لیں تو بہتر ہے سفدر نے کہا کیوں میں لیڈر ہوں جو میں بہتر سمجھوں گا وہی کروں گا تمہارا چیف کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ وہ تمہیں گولی مار دیکھا یہ لکھ لو تم مارے جاؤگے یقیناً مارے جاؤگے جولیا نے ایک بار پھر پھار کھانے والے لہجے میں کہا تمہارا چیف تمہاری طرح احمق نہیں ہے اس میں بہرحال اتنی اکل موجود ہے کہ وہ مجھے لیڈر بنا کر بھیجتا ہے اگر تم میں اکل ہوتی تو پھر مجھے کیوں وہ لیڈر بنانے پر مجبور ہوتا عمران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا پھر جب ڈاکٹر ڈاٹ سے اس کی بات ہوئی اور اس نے جس طرح طویل سانس لیتے ہوئے اور مو لٹکا کر رسیور رکھا اس پر اس کے سارے ساتھی ایک بار پھر چونک پڑے کیا ہوا تمہارا چہرہ کیوں لٹا گیا ہے جولیا نے کہا کیپٹن شکیل کی سوچ درست تھی میں نے کوشش کی تھی کہ کسی طرح اس ڈاکٹر ڈاٹ کو بھی ہلا کر دیا جائے اس طرح بھی اس فارمولے پر کام رکھ سکتا ہے لیکن اب کیا کیا جائے دنیا بہت آگے جا چکی ہے اور میں پرانے دور میں پھنسا ہوا ہوں ان لوگوں کی طرح جو جدید دور کے شائروں کی بچائے ابھی تک غالب اور میر تکی میر کے شیروں تک ہی محدود ہیں عمران نے کہا کیا مطلب کیا آپ نے واقعی کوئی پلاننگ کی تھی سفدر نے چونکر کہا ہاں مونو فیکشن کے لیے ٹارسندھات استعمال ہوتی ہے اور اس میں یہ خامی ہے کہ یہ بلاسٹ ہو جاتی ہے اس طرح ڈارٹر ڈارک بہرحال ہلاک ہو جاتا لیکن اب ڈارٹر ڈارٹ نے یہ بتا کر میری تمام امیدوں پر پانی بھیڑ دیا ہے کہ ٹارسندھات کا استعمال تو مدت ہوئی بند ہو چکا ہے اب اس کی جگہ الیسکس دھات استعمال ہوتی ہے اور وہ بے ضرر ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر اب کیا ہوگا سفدر نے کہا ہوگا کیا بہرحال اب میں وعدہ کر چکا ہوں اس لیے ہمیں واپس جانا ہوگا اور اس مشر کو بھول جانا ہوگا عمران نے کہا لیکن وعدہ تم نے کیا ہے چیف نے نہیں کیا اور چیف تمہارے وعدے کا پابند نہیں ہے جولیا نے پھار کھانے والے لہجے میں کہا چیف کو معلوم ہے کہ لیڈر جو وعدہ کرے وہ بہرحال پورا ہونا چاہیے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا چاہے پاکیشیاں تباہی کیوں نہ ہو جائے میں چیف سے بات کرتی ہوں اب یہ معاملات میری برداشتیں باہر ہیں جولیا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا مس جولیا صفدر نے اسے روکنا چاہا نہیں کرنے دو فون اچھا ہے مجھے بھی معلوم ہو جائے گا کہ چیف کیا جواب دیتا ہے عمران نے کہا تو صفدر خاموش ہو گیا ایکس ٹو رابطہ قائم ہوتے ہی چیف کی آواز سنائی تھی جولیا بول رہی ہوں چیف جولیا نے کہا ییس کیا بات ہے کیوں کال کی ہے چیف کا لہچہ یا کلخت سرد ہو گیا تو جولیا نے ساری تفصیل بتا دی حتیٰ کہ ٹارسندھات والی بات بھی اس نے تفصیل سے بتا دی تو پھر چیف نے سرد لہچے میں کہا باس اس طرح تو مشن مکمل نہیں ہوگا اور پاکیشیا کو خطرہ لاحق رہگا عمران ہماری بات سنتا ہی نہیں بلکہ اس کا رویہ انتہائی عجیب و غریب ہو گیا ہے وہ اس طرح ہمارے ساتھ سلوک کر رہا ہے جیسے ہم اجنبی ہیں جولیا نے تیز تیز لہچے میں کہا تو تم کیا چاہتی ہو ایکسٹو نے تیز لہچے میں کہا چیف اس لیبارٹی کو بہرحال تباہ ہونا چاہیے جولیا نے کہا نہیں اگر عمران نے وعدہ کر لیا ہے تو وہ وعدہ ہر صورت میں پورا ہوگا کیونکہ اس وقت وہ ٹیم کا لیڈر ہے اور میری نمائنگی کر رہا ہے نتائج جو بھی نکلیں گے وہ بات کی بات ہے روسی طرف سے انتہائی سرد لہچے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جولیا نے ایک تنویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا اس کا چہرہ بری طرح لٹک گیا تھا اب معلوم ہو گئی ٹیم لیڈر کی اہمیت عمران نے مسکراتے ہوئے کہا عمران صاحب کیا آپ اب محب وطن نہیں رہے اچانک سالیہ نے کہا یہ اندازہ تم نے کیسے لگا لیا عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اپنی انا کو اہمیت دے رہے ہیں سالحہ نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا صرف خاور رہ گیا ہے جس نے مجھ پر تنس نہیں کیا کیوں خاور کہ تمہارے اندر اپنے ساتھیوں جیسے حب الوطنی کے جذبات موجود نہیں ہیں عمران نے خاور سے مخاطب ہو کر کہا مجھے سو فیصد یقین ہے عمران صاحب کہ آپ جو کچھ بظاہر کر رہے ہیں وہ بعد میں درست ثابت ہوگا مجھے ایسے تجربے ایک بار نہیں لاکھوں بار ہو چکے ہیں اس لئے میرے ذہن میں کوئی خلش نہیں ہے خاور نے جواب دیا واہ اسے کہتے ہیں اندر اطماد ویری گوڈ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک انتہائی خوفناک دھماکہ ہوا اس قدر خوفناک کہ وہ سب بے اختیار کرسیوں سمیت نیچے جا گرے ہولناک گلکڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی مسلسل خوفناک دھماکے ہو رہے تھے یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی زمین پھڑ چائے کی اور یہ کوٹھی ٹوٹ پھوٹ کر زمین میں دھنس سائے کی لیکن پھر آئیستہ آئیستہ دھماکے اور گلکڑاہٹ کی آوازیں ختم ہوتی چلی گئیں اور اس کے ساتھ ہی سکون ہو گیا تو عمران بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا یہ یہ کیا ہو گیا ہے سب ساتھیوں نے باری باری اٹھتے ہوئے کہا ان سب کے چہروں پر حیرت نمائی تھی یہ تو یوں لگتا ہے جیسے قریب ہی کہیں کوئی آتی فشاہ پھٹ پڑا ہو ٹی وی لگاؤ شاید اس پر کوئی خبر آ جائے عمران نے کہا اس کے لہجے میں بھی حیرت تھی جولیا نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر بٹن پریس کیا تو ٹی وی آن ہو گیا اس پر کوئی فلم چل رہی تھی کافی دیر تک فلم چلتی رہی پھر اچانک فلم روک تھی گئی اور سپیشل نیوز کا اعلان کیا گیا اس کے بعد ایک خاتون نیوز ریڈر نے سپیشل نیوز پڑھنا شروع کرتی اس کے مطابق مارکو میں موجود ریکس کلب اچانک انتہائی خوفناک دھماکوں اور ہول نانگ گڑکڑا ہڑ سے کسی آتش فشاہ کی طرح پھٹ پڑا ہے اور سرسری تحقیقات سے یہ اطلاع ملی ہے کہ سمندر میں ہر طرف سائنسی پرزے اور ٹوٹی ہوئی مشینیں تیرتی نظر آ رہی ہیں عالی حکام نے تحقیقات کا اعلان کر دیا ہے البتہ اس سے ابھی تک کسی جانی نقصان کے اطلاع نہیں ملی اور اس کے ساتھ ہی سپیشل نیوز ختم کر دی گئی اور فلم دوبارہ چل پڑی کیا؟ کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیبارٹی کیسے تباہ ہو گئی؟ عمران نے حیرت پھرے لہچے میں کہا اور پھر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا فون کی گھنٹی بجھٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس علی عمران بول رہا ہوں عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا سیکشن ہیڈ کوارٹر چیف بول رہا ہوں یہ آر لیبارٹی کیوں اور کیسے تباہ ہو گئی ہے؟ دوسری طرف سے چیف کر ایسے لہجے میں کہا گیا جیسے بولنے والے کا ذہنی توازن درست نہ رہا ہو لیبارٹی تباہ ہو گئی ہے؟ کیا مطلب؟ تو یہ دھماکے اور خوفناک گڑ گڑا ہٹ لیبارٹی کے تباہ ہونے کی تھی عمران نے اس طرح چونکر کہا جیسے اسے دوسری طرف کی بات سن کر انتہائی حیرت ہوئی ہو تم نے ابھی ٹی وی پر سپیشل نیوز سنی ہیں اس کے باوجود تم اس طرح حیرت ظاہر کر رہے ہو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب تمہاری سادش کا نتیجہ ہے دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران اور اس کے ساتھی بے اختیار چونک پڑے نیوز میں تو بتایا گیا ہے کوئی آتی فیشاں پھٹ پڑا ہے لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہم نے ٹی وی آن کیا ہے عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا ریکس کلپ میں جب تم نے مجھے فون کیا تھا تب سے اب تک تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی تمام باتیں اور تمام حرکتیں میرے پاس چیک ہو رہی ہیں دوسری طرف سے کہا گیا ارے ارے میں باتروم بھی گیا تھا ارے توبہ یہ تو زیادتی ہے انتہائی بات اخلاقی ہے عمران نے کہا چونکہ تم اور تمہارے ساتھی مسلسل ہماری نظر میں رہے ہیں اور تمہارے ساتھیوں کی تمام گفتگو ہمارے پاس ٹیپ شدہ ہے اس لئے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے لیکن تم جس ٹائپ کے آدمی ہو اس سے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ضرور تم نے کوئی نہ کوئی ایسا پوریسرار چکر چلایا ہے کہ تمہارا مشن خود بخود مکمل ہو گیا ہے روسی طرف سے کہا گیا اگر اس طرح لبارٹی تباہ ہو سکتی ہے مسٹر تو پھر میں تو دعا کروں گا کہ تمہارا سیکشن ہیٹ کوارٹر بھی تباہ ہو جائے عمران نے کہا یہ سن لو کہ ہم اس کی انتہائی گہلی تحقیقات کرائیں گے اگر کبھی بھی اس میں تمہارا ہاتھ ثابت ہو گیا تو پھر تم چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو گئے ہمارے ہاتھ تم تک پہنچ جائیں گے روسی طرف سے کہا گیا مسٹر چیف ہمارے تو ذہن میں بھی لا تھا کہ تم ہماری باتیں سن رہے ہو کے اور دیکھ بھی رہے ہو کے اس لئے تمہیں تو معلوم ہوگا کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے لیکن تم نے جس طرح دھمکی دی ہے اس کے بعد یہی ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارا یہ سیکشن ہیٹ کوارٹر بھی تباہ کرتے ہیں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس ری کیا خیال ہے عمران نے تیز لہجے میں کہا میں نے ایک امکانی بات کی ہے دوسری طرف سے ڈھیلے لہجے میں کہا گیا فاکر کو تو تم نے ماف کر دیا ہوگا بیچارہ ٹوپ ایجنٹ ہونے کے زوم میں مار کھا گیا تھا ورنہ مجھے معلوم ہے کہ وہ خاصا ذہین بھی ہے اور اچھا لڑاکا بھی ہے عمران نے کہا نہیں شکست خوردہ آدمی کو ماف نہیں کیا جا سکتا اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے دوسری طرف سے سرد لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے رسیور رکھا اور پھر اس نے جھک کر اپنے ایک بوٹ کا تسمہ کھولنا شروع کر دیا سب اسے حیرت سے ایسا کرتے دیکھ رہے تھے کہ عمران نے تسمہ کھول کر اس کا ایک سیرہ جس پر پن چڑھی ہوئی تھی اسے فرش پر پوری قوت سے رکڑ دیا دوسرے لمحے اس میں سے چنگاریاں سے نکلیں اور غائب ہو گئیں تو عمران نے ایک تیویل سانس لیتے ہوئے تسمہ دوبارہ بوٹ میں ڈالنا شروع کر دیا ہاں تو معزیز میں عمران پاکیشیا سیکرٹ سرویس آپ سب مجھ سے سخت ناراض ہیں سب کے موں سوجے ہوئے ہیں اور آنکھوں میں غصہ اور دل میں علاؤ جڑ رہے ہیں تو معزیز میں عمران زیوکار اب میں بیچارہ کرائے کا سپاہی ہر سزا بھکتنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ پاکیشیا کا مشن مکمل ہو گیا ہے والی بارٹی تباہ ہو چکی ہے جس میں پاکیشیای فارمولے پر کام ہو رہا تھا اور جسے وہ اسٹائل کے حوالے کرنا چاہتے تھے کیا ہم ان کی چیکنگ میں تھے لیکن کس طرح یہ چیف تو کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی آپ نے اسے فون کیا اس نے رابطہ کر دیا لیکن یہ تسمے کا کیا سلسلہ تھا سفتر نے حیرت پھرے لہجے میں کہا فاکر ٹاپ ایجنٹ ضرور تھا لیکن اسے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کی اہمیت کا اتنا اندازہ نہ تھا جتنا سیکشن ہیڈکوارٹر کو تھا اور فرانڈو سیکشن ہیڈکوارٹر کا خاص آدمی تھا لیکن بہرحال فاکر کا نائب تھا چنانچہ جب ہمیں بے ہوش کر کے ریکس کلاب کے ٹارچنگ روم میں ڈالا گیا تو فرانڈو نے یقینا سیکشن ہیڈکوارٹر سے بات کی ہوگی اس پر انہوں نے بھی مانیٹرنگ کرنے کے لیے کہا ہوگا چنانچہ فرانڈو نے میرے بوٹ کے تسمے کی پن بدل دی لیکن بعد میں یہ صورتحال تبدیل ہو گئی اور فرانڈو مارا گیا اور فاکر ہمارے ہاتھ چڑ گیا مجھے بھی اسپن کا علم نہ ہو سکا تھا لیکن جو صورتحال لیبارٹی کی سامنے آئی تھی اس سے یہ بات میں سمجھ گیا کہ ہم باقاعدہ لڑ کر لیبارٹی کو تباہ نہیں کر سکتے عام دنظیم میں اپنی اس قدر اہم لیبارٹی کی حفاظت کے لیے انتہائی جدید ترین مشینری اور انتظامات کرتی ہیں تو بلیک تھنڈر کے بارے میں تم خود سوچ سکتے ہو کہ اس نے کس قدر حفاظتی انتظامات کیے ہوں کے اور کس قسم کی مشینری نصب کی ہوگی دوسری بات یہ بھی میرے سامنے تھی کہ اس قدر اہم لیبارٹی کی تباہی کے بعد لا محالہ بلیک تھنڈر کا یہ سیکشن ہٹکوارٹر یا مین ہٹکوارٹر اس کا انتقام لینے کے لیے پاکیشیا پر کوئی بھی ہتھیار فائر کر سکتا تھا جس سے وہاں ہزاروں لاکھوں بے گناہ لوگ بھی ہلاک ہو سکتے تھے یہ سب باتیں سوچ کر میں نے کوشش کی کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ ہم بالکل الہدہ رہیں اور لیبارٹی بھی تباہ ہو جائے ہمارا مشین بھی مکمل ہو جائے اور بلیک تھنڈر کو بھی یہ یقین ہو جائے کہ ہم نے لیبارٹی تباہ نہیں کی تاکہ وہ پاکیشیا پر کوئی آفت نہ توڑ سکے چنانچہ یہ سوچ کر میں نے فاکر سے سیکشن ہٹکوارٹر بات کرانے کی بات کی تم لوگوں نے مداخلت کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے معلوم تھا کہ جذباتی اقدامات کے نتائج پاکیشیا کے خلاف بھی نکل سکتے تھے اس لئے میں نے تمہیں مزید بات کرنے سے روک دیا لیکن پھر ایک عجیب انکشاف ہوا جیسے ہی میرا سیکشن ہٹکوارٹر سے فون پر رابطہ ہوا اچانک میرے بوڑ کے تصمیح کی پنسے لائٹ سے نکلے اور پھر غائب ہو گئی میری نظریں اس پر کسی صورت بھی نہ پڑھ سکتی تھی اور یہی ان کی کامیابی تھی کہ مجھے اس کا کسی صورت بھی علم نہ ہو سکتا تھا لیکن آفیس میں جس کرسی پر میں بیٹھا ہوا تھا اس کی سائیڈ دیوار میں ایک زیبائشی آئینہ نصب تھا اور اس آئینے میں میرے پیڑ نظر آ رہے تھے فون پر باتیں کرتے ہوئے اچانک میری نظریں اس آئینے پر پڑھیں تو میرے بوڑ کے اس تسمے کی پن کا سیرہ اندر سے روشن نظر آ رہا تھا اور میں چونک پڑھا میں فوراں سمجھ گیا کہ یہ کال رینج مانیٹرنگ پوائنٹ ہے اور اسے اب تک آن نہ کیا گیا تھا شاید فرانڈو کو اس کا موقع نہ ملا تھا چونکہ سیکشن ہیڈ کوارٹر کو یہ معلوم نہ تھا کہ ہم کہاں ہیں اس لئے وہاں سے اسے ٹارگٹ کر کے آن نہ کیا جا سکتا تھا لیکن جیسے ہی میں نے انہیں فون کیا انہیں معلوم ہو گیا کہ ہم کہاں ہیں اس کی رینج بہت وسیع ہوتی ہے اب اس کلاب میں ہونے والی تمام باتیں وہاں سیکشن ہیڈ کوارٹر میں نہ صرف سنی جا رہی تھی بلکہ ہماری تمام حرکتیں بھی وہ سکرین پر مانیٹر کر رہے تھے میں اس انکشاف پر بہت خوش ہوا کیونکہ اس طرح میں آسانی سے ان پر ثابت کر سکتا تھا کہ میں نے اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس نے لیبارٹی کی تباہی میں کوئی حصہ نہیں دیا کیونکہ وہ خود ہماری باتیں مسلسل سنتے رہتے اور ہماری حرکتیں چیک کرتے رہتے ادھر ڈاکٹر ڈارک کو سیوائے راڈار سازی کے اور کسی بات کا علم نہ تھا چنانچہ وہ میرے چکر میں آ گیا اور میں نے اسے مونو فیکشن پر لکا دیا مجھے معلوم ہے کہ ٹارسن کو گرم کر کے اگر کوٹنگ کی جائے تو وہ بلاسٹ ہو جاتی ہے اور اسی خامی کی وجہ سے ٹارسن کی بھی جائے اب الیسکس ذات استعمال کی جاتی ہے لیکن چونکہ یہ راڈار سازی کی لیبارٹی تھی اور راڈار سازی میں سب سے زیادہ اہم کیمیکل پلازنڈ ہوتا ہے اور اس کیمیکل کی انتہائی بھاری مقدار لیبارٹی میں ہر وقت موجود رہتی ہے یہ کیمیکل ویسے تو بے ضرر ہوتا ہے لیکن جس جگہ یہ موجود ہو وہاں کا درجہ حرارت ایک خاص حد تک بڑھ جائے تو اس میں خود بخود کیمیائی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان کیمیائی تبدیلیوں کے بعد یہ میگا پاور ڈائنا میٹ سے بھی زیادہ طاقتور بن جاتا ہے اور مزید درجہ حرارت بڑھتے ہی یہ فائر بھی ہو جاتا ہے یہ سب میرا خیال تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں اس کیمیکل کی کتنی مقدار موجود ہے اور اس کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں کس قسم کے حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں لیکن بہرحال ہمیں امکانات پر ہی کام کرنا پڑتا ہے چنانچہ میں نے یہی کیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ مونو فیکشن سے الیکسک ذات جب استعمال کی جاتی ہے تو وہ بلاسٹو نہیں ہوتی لیکن اس سے ایسی زبردست حرارت پیدا ہوتی ہے کہ اس سے لا محالہ پوری لیبارٹی کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور جیسے جیسے مونو فیکشن کا کام آگے بڑھتا ہے درجہ حرارت بھی بڑھتا جاتا ہے اور چونکہ یہ طویل پروسیس ہوتا ہے اس لئے مجھے یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا اور تم نے دیکھا کہ واقعی ایسا ہو گیا جیسا میں نے سوچا تھا اس سوران چونکہ ہم سب کو سیکشن ہیٹ پوارٹر مسلسل چیک کر رہا تھا اور یہ بات چونکہ میرے حق میں جاتی تھی اس لئے میں نے اس پین کو آف نہیں کیا البتہ تم سب کی تیز و تند باتیں تمہارا رویہ اور تم سب کے کچوکے بھرتوی نظروں نے مجھے پریشان کر دیا مختصر یہ کہ آئیڈیا کامیاب رہا اور لیبارٹی تباہ ہو گئی جبکہ ہم نے ہاتھ بھی نہ ہلایا تھا بلکہ یہ سودہ کر کے مجھے تمہارے غصے کا بھی شکار ہونا پڑا تھا اور یقینا جولیا کی چیف سے ہونے والی بات چیت بھی انہوں نے سن لی اس طرح انہیں مکمل یقین ہو گیا کہ ہم لیبارٹی کی تباہی میں کسی صورت بھی ملوث نہیں ہیں اس طرح مشن تو مکمل ہو گیا لیکن میں ہمیشہ کے لیے فیلڈ سے آؤٹ ہونے پر مجبور ہو گیا ہوں امران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو سب اس طرح آنکھیں پھاڑے حیرت سے اسے دیکھتے رہے جیسے ہی بچے کسی شعبدہ باز کی حرکتوں کو اس انداز میں غور سے دیکھتے ہیں جیسے وہ اس کی شعبدہ بازیوں کو سمجھ سکیں گے لیکن سمجھنا پا رہے ہوں تم ہمیں اشارہ تو کر سکتے تھے آئی کورڈ میں تو بتا سکتے تھے جولیا نے پھٹ پڑنے والے لہچے میں کہا سب کچھ منیٹر ہو رہا تھا اور معمولی سی حرکت سارے منصوبے کو ختم کر سکتی تھی اس لئے مجبوراً تمہارا غصہ برداشت کرنا پڑا امران نے مسکراتے ہوئے کہا امران صاحب غصہ اور سرد رویہ تو ہم نے آپ کا برداشت کیا ہے اور کہہ آپ رہے ہیں ویسے اس طوران آپ کا جو رویہ ہمارے ساتھ اور حقیقتاً جولیا کے ساتھ رہا ہے وہ یقیناً حیران کن تھا میں یقین بھی نہ کر سکتا تھا کہ آپ جیسے آدمی کے لہجے میں ہمارے لئے اس قدر اجنبیت اور سرد مہری بھی موجود ہو سکتی ہے سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا یہ اس کی اصلیت تھی سمجھے سفدر یہ اوپر سے بائخلاق بنا رہتا ہے ورنہ اس کے اندر ہمارے لئے سوائے اجنبیت اور سرد مہری کے اور کچھ نہیں ہے یہ آج مجھے معلوم ہو گیا ہے جولیا نے ناراض سے لہجے میں کہا ارے ارے اتنی ناراضگی اچھی نہیں ہوتی بیچارہ تنویر کمزور دل واقع ہوا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ بے ہوش ہو جائے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تم جیسا رنگا سیار آج تک نہ پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوکا نہ جانا کس کس مٹی سے تمہارا خمیر اٹھایا گیا ہے تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا جولیا اور تنویر دونوں کی مٹی سے میرا مطلب ہے نیکی اور بدی مرا کر عمران نے فورا جواب دیا تو کمرہ بے اختیار کہکوں سے گونج اٹھا عمران صاحب آپ نے جس انداز میں یہ مشن مکمل کیا ہے اس سے بہرحال یہ بات تیہ ہو گئی ہے کہ آپ ذہنی طور پر ہم سب سے صدیوں آگئے ہیں آپ واقعی صدیوں پہلے پیدا ہو گئے ہیں اور یہ ہماری اور پاکیشیا کی انتہائی خوش قسمتی ہے کیپٹن شکیل نے شاید پہلی بار کیوں نہ ہوتا صدیوں پہلے پیدا مجبوری تھی اب جولیا کو تو نہ روک سکتا تھا صدیوں تک عمران نے بڑے معصوم سے لہنجے میں کہا تو جولیا نے شرما کر مون دوسری طرف کر لیا اس کا چہرہ یکلخت اندرونی مسررت کی وجہ سے گلنار ہو گیا تھا کاش تمہیں روکا جا سکتا تنویر نے فوراں ہی کہا اور کملہ بے اختیار کہکوں سے گونج اٹھا ختم شد موسیقی